ہلو بچوں کیسے آپ کیا حال چل آپ کی میرے بچے اگزام بلکل پاس آ چکا ہے میں جانتا ہوں اور بلیف کیجئے میں نے آپ کو جیسے پہلے کمیٹ کیا تھا اسی کے مطابق اگزام تک میں آپ کی تیاری میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کی تیاری کو اور بوسٹ کرنے کے لیے آج میرے بچے ہم لوگ سی اے میں انٹر گروپ ون 2016 اور 2022 سی لیبس کے جتنے بھی میرے بچے ان سب کے لیے مراثن پارٹ 2 کو لے کے آ رہا ہوں پارٹ 1 آلیڈی میں نے چینل پر ڈالا ہے ابھی کچھ دن پہلے جس میں کی اتنے سارے چپٹرز ہم نے کبر کیا تھا فانانشل سٹیٹمنٹ اور پروفیٹ میکنگ اگرینشن نپو سنگل انٹری انشورنس جوائنڈ ونچر یہ ہم نے کبر کیا ہوا ہے اس کو میں نے الگ سے ڈالا تھا یہ سارے چپٹرز آپ کے ایک ساتھ ہیں آج میرے بچے آپ کے سی لیبس کے جو چپٹرز کو ہم کبر کرنے والے ہیں اس میں بلسوب ایکسچینج کنسائنگمنٹ ڈیپریسیشن اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ ہائر پرچیج اور اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ یہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ 1,10,11,12,16 یہ پانچ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کو میں یہاں پہ کبر کر رہا ہوں ٹوانٹی ٹو میرے بچے کبر نہیں کر پایا اس پار کیونکہ ٹائم نہیں ملا وہ آلیڈی آپ نے جو کلاس سے پڑھا ہوگا چاہے مجھ سے چاہے کسی اور فیکلٹی سے چاہے سیڈ سٹیڈی سے آپ اس سے ریویجن کر جائیے یہ میرے بچے ٹو تھاؤنڈ ٹو نی ٹو سی لیبس کا اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ہے یہ سارے تو کومن ہے بہت جو اس میں نے ڈالا ہوا ہے وہ ٹو تھاؤنڈ ٹو سی لیبس کا سار ہم سکسٹینڈ والوں کا کیا ہوگا تھوڑا سا سبر کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میرے بچے یہاں پہ پارٹ ٹو کے اندر میں یہ سب کچھ ہم لوگ اگلے نو سے دس گھنٹے میں ختم کرنے والے ہیں بلیب کیجئے میں نے اس مراثن کے اندر میں ایک ایک تھیوری ایک ایک پریکٹیکل کونسیپٹ ایک ایک ٹیپیکل کوشن جو ایکزام میں بن سکتے ہیں ان سب کو کبر کرنے کا میں نے کوشش کیا ہوا ہے آپ کے سیکشن اے میں جو ایم سی کیو آتے ہیں چاہے آپ کے سکسٹین میں جو فلنی بلینکس ٹرو فالس جتنی بھی چیزیں آتے ہیں بچے ان سب کو مراثن میں کبر کیا ہے میں نے آپ کو بہتر طریقے سے ریویجن کرا رہا ہوں آپ بلیب کیجئے ایک بار اگر آپ نے اس کا ریویجن کر لیا اور یہ جو نوٹس میں جو اس کا پروائیڈ کرا رہا ہوں جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر لیں گے ان نوٹس کو آپ سمحال کر رکھنا اگزام کے ٹائم پر یہی چیز جو ہم آٹھ سے دس گھنٹے میں یہاں پر ریویجن کرنے والے ہیں ان نوٹس سے آپ پانچ سے چھ منٹ میں ہر ایک چپٹر کا ریویجن کر جائیں گے تو آئیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے میرے بچے مراثن پار ٹو کے اندر میں ان چپٹرز کو کور کر رہے ہیں یہ چپٹرز ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گا میں اس کا پلیلیس بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ اس سے اس کو کیا کریں گے اس لنک کو کلک کر کے آپ اس کو پاس سکتے ہیں سر باقی چپٹرز کا کیا ہوگا میرے بچے ابھی سے چار پانچ مہینے پہلے صرف چار پانچ مہینے پہلے جو مراثن میں نے پچھلے اٹیمٹ والے بچوں کے لیے ڈالا تھا آپ اس میں سے جو بھی چپٹرز ابھی تک کور نہیں ہوا آپ بہت آسانی سے وہاں پہ جا کے کور کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے ریویجن کر سکتے ہیں بلکل اپ ڈیٹیٹ ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے بڑک کیونکہ میری عادت ہے کہ ہر ایک بار آپ کے لیے مریتھن کو لے کے آنا کچھ نئے کونسپ کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تو ان کے لیے میں نے اتنے سارے چپٹرز اس پر سے لے کی ہے آونا اب ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں میرے بچے آپ آگے بڑھنے کے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ بلیو کیجئے جتنی مس چیزیں میں نے یہاں پہ اس کلاس کے اندر میں آپ کو دیا ہوا ہے اس سے آپ کے ایکزام میں آپ کے ایک بہت اچھا کاسا بوسٹ ملنے والا ہے اور میں جانتا ہوں کہ باقی بچے پاس کریں نہ کریں آپ ضرور پاس کرنے والے ہیں میں اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں اور اسی جوش کے ساتھ اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ کی اس میں پاس کرنے والا ہوں ویڈیو کے لائک بٹن کو پریس کریں گے اور جب ہمارا سیشن ہو جائے گا اور اگر اچھا لگے تو آپ اپنے فیلنگز کو بھی کمیٹ میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مراثن پارٹ ٹو کے اندر میں ان چپٹرز کو ایک ایک سیکوینس کے اندر میں تینکیو بچے تینکیو آئیے شروعات کرتے ہیں ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چل آپ کے مرے بچے سی اے میں انٹر گروپ ون ایکسکلوسیو ریویجن سریج میں سکسٹین اینڈ ٹوانی ٹو کے جتنے سارے ہمارے بچے ہیں آج ابھی جس ٹوپیک ہم ریویجن کر رہے ہیں that is بلسوب ایکسچینج بہت ہی بہتر طریقے سے میں نے یہ نوٹس آپ کے لئے بنایا ہے ایکزام کے ٹائم پہ اسی نوٹس سے آپ ریوائز کر کے جائیں پانچ منٹ پہ پورے چپٹر کا ریویجن ہو جائے گا آئیے جڑا ابھی اس کو سمجھتے بچے بلسوب ایکسچینج یعنی کی یہ چپٹر ہمیں کیا بولتا ہے جتنے بھی تھیوری جتنے بھی پریکل کوشن جتنے بھی سیکشن اے میں کوشن آپ کے بن سکتے ہیں mcq and anything ان سب کو میں نے یہاں پہ کبر کیا ہوا ہے دی ویسٹ آپ کا نوٹس سے آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اگر سٹارٹ کرتے ہیں بلسوب ایکسچینج آپ کا میں نے جتنے بھی اچھے پونٹس سے جہاں پہ کوشن بن سکتے ہیں mcq کے روپے ان سب کو میں نے یہاں پہ کبر کیا ہوا ہے دہا دو سیکشن 5 بلسوب ایکسچینج کا جو ڈیفنیشن ہے یہ بھی وڈ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ پورا ڈیفنیشن دے دے اور آپ کو ڈیش دے دے وہاں پہ تو ان انکنڈیشنل آرڈر ہے یہ بلسوب ایکسچینج کیا ہوتا آرڈر ہوتا ہے سائنڈ بائی دہ میکر سائنڈ بائی دہ میکر ڈیریکٹنگ سرٹن پرسن to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument آپ کا ایلائن آپ کو پتا ہونا چاہیے negotiable instrument act کے مطابق آپ کا یہاں پہ بلسوب ایکسچینج کا مطلب کیا ہوتا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا سیکشن 5 اور آپ کا 1881 act number بلسوب ایکسچینج کے فیجرز کیا ہے رائٹنگ ہوتا ہے ڈیٹ اس میں منشن ہوتا ہے order to pay order to pay پے کرنے کے لیے unconditional without any condition ہوتا ہے مرے بچے definite person کو pay کرنا ہے یا جس کو order کرے گا اس کو pay کرنا ایسا mention ہوتا ہے draft must be accepted مطلب جو drawy ہے وہ ضرور اس کو accept کرے تب ہی وہ بلسوب چینج بنتا ہے stamped اس پہ ہونا چاہیے اور legal currency میں آپ کا country کا اس میں paypal ہونا چاہیے یہ فیچرزیں exam میں 4 نمبر تک کے کوشن بن جائیں گے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے theory والے part کو چھوڑ کے جاتے ہیں جو آپ کو نہیں چھوڑنا یہ یاد رکھنا ہوگا اتنا بھی رکھ لو کہ پورے کوشن کو solve کر جائیں گے آپ میرے بچے جو bills of exchange draw کرتا ہے the party who makes the order اس کو کیا بولتا ہے drawer کہتے ہیں drawer the party which accept the order اس کو کیا بولتا ہے acceptor یا پھر drawer یہ سارے line بہت important exam کے لیے and the party to whom amount has to be paid اس کو کیا بولتے ہیں pay بولتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں drawer and pay may be the same person drawer نہیں bill اپنے پاس رکھا ہے due rate new syllabus یعنی 2022 syllabus کا book دیکھیں گے تو آپ کے book میں party آپ کو 3 بتایا گیا ہے drawer drawer and pay لیکن old syllabus میں endorse and draw in case of need بھی کہا گیا ہے تو جب old syllabus کا question آئے گا parties تو آپ 5 بتانے پڑیں new syllabus میں صرف 3 کا نام لینا ہوگا 4 5 1 نہیں لینا ہوگا کیونکہ study made کو follow کریں difference between bills of exchange promise you little sabr kijijے ہم لوگ آتے ہیں main thing میں start with numerical concept where our numerical concept start their proper revision listen hear me about term of bill which we write bills of exchange can term but generally does not exceed 90 days from the date of bill 90 exam mcq के libe important है bill to the maximum کتنا ہو سکتا ہے तो ऐसा کوئی fix तो नहीं है बट 90 days जो होगा उसमे आप ठीक मा करना होगा फिर आए date of maturity of bill जब date of maturity grace period जो add किया जाता है वो नहीं किया जाता अगर bill आपका on demand है add site है या on presentment है 3 days का grace period on demand add site on presentment का मतलब होता है कि जिस इन bill present कर दिया गया उस दिन आपको payment लेंगे कहते हैं कि when a bill is made payable on a specific date अगर specific date mention कर दिया कि बिल पेबल होगा 15th January को या 18th January को तो जब date fix कर दिया गया ना फिट तो grace fit का मतलब ही बनता तब तो उस दिन पे करना ही पड़ेगा कहते हैं specific date will be the due date आपका याद रहे कि बात बहुत important है exam question के लिए आपका यह 1-1 mark से question MCQ में बन सकते हैं कहता है when the bill is made payable at a stated number of months after date एक date के आपका 3 मेन जैसे बिल due date निकल के आएगा कहता है कि the date on which the term of bill shall expire plus 3 days of grace period आपका यहाँ पर देखा जाएगा कहता है when the bill is made payable at a stated number of days यह क्या था months में था 3 months 2 months लेकिन अगर मालो bill payable हो गया 30 days के बाद 40 days के बाद तो आप जानते हैं कि उस case में भी आप grace period तो add करोगे लेकिन बिल जब due date निकालते है ना days में जब counting करते हैं तो date of bill जो आपका drone है जिस तिन आपने bill लिखा था उस date को हम क्या करते exclude करते हैं जैसे अगर हमने 14th January को bill लिखा हुआ है और bill कहता है कि मानलो 10 days का है तो 10 days 14th से नहीं कब से counting होगा 15 January से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24 और 3 दिन add करो 25, 26, 27 आपका तो ये बात हमें ध्यान रखनी है ठीक है कहता है कि जब 3 days एड़ करने के बार अगर due date आपका public holiday को हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम pre-porn करते हैं preceding date पर जाते हैं ना कि आपका आगे तो preceding day will be the due date आपका अगर ये emergency या sudden holiday हो जाए तो फिर क्या करेंगे next following normal day जिसनी normal day होगा वो दिन हम आपका due date बानते हैं इसके बाद आए कुछ और बाते मैं यहाँ पर फिर से बताना शुरू करूँ grace period जो आपका 3 days का होता है are allowed for calculating due date except किसको छोड़के उपर बता चुका हो दुबारा add site on demand या on presentment को छोड़के बागे सम्में 3 days का grace period हम add करते हैं जब भी आपका due date निकाला जाएगा और counting अगर days में होता है बचे तो date of bill drone को हम क्या करते है exclude करते है उपर बता चुका हूँ important point था division के लिए when कहता है कि date of bill drone अगर caution के अंदर में date of bill drone और date of acceptance acceptance of bill दो date आपको दे दे इस दिन bill लिखा गया इस दिन accept हुआ है तो आप जानते हैं कि bill फिर दो तरीके का होगा या तो after sight या फिर after date भी mention होगा बचे जब भी date of bill drawn and date of bill accepted दोनों अलग-अलग होते हैं तो वहाँ पे mention होता है कि bill after sight है कि after date है अगर after sight है तो due date कम से count करते हैं date of आपका acceptance है जिस दिन bill accept किया गया उस दिन से फिर हम period count करते हैं और अगर मालों मैं भी बचे अगर वो after date bill लिखaa होगा तो date of bill drawn जिस दिन bill ड्रों किया गया है उस दिन से हम आपका ڈیوڈیٹ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ٹویلتھ مالو مارچ کو ٹویلتھ مارچ کو بیل ڈرو کیا گیا ہے بیل ڈرو کیا گیا ہے اور سیونٹینتھ مارچ کو مالو بیل یہاں پہ کیا ہو جی ایکسپٹ ہوا ہے ایکسپٹ کیا گیا ہے تو بچے اگر بیل آفٹر سائٹ ہے آفٹر سائٹ ہے تو مالو ٹو منس کا بیل ہے تو اس دن سے ہم ٹو منس کاؤنٹ کریں گے پلس تھری دیج کا گریس پریٹ ہم نے بہت سارے کوشن کیے ہیں اس کے بعد آئے جڑا اب ہم دکھاتے آپ کو اینٹریج ڈیفرنٹ کیسج میں جو آپ کے اینٹریج ہوں گے وہ کیا پاس کی جائیں گے میں نے چار پانچ کوشن بھی رکھا ہے میرے بچے پریکٹس کرانے کے لئے جس سے کہ آپ کو پورا کا پورا یہاں پہ پورا آپ فٹا فٹ میرے ساتھ ریویجن کریں گے میچول اکومیڈیشن جتنے ٹریکی کوشن بن سکتے سب کو ہم یہاں پہ ریوائز کریں گے آپ کے ساتھ آپ چینطہ نہیں کیجئے آؤ نا پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں کوشن بر ون یہاں پہ کیا بولتا ہے کوشن بر ون پڑھیں گے میرے ساتھ آپ کا کوشن بر ون سوری معاف کیجئے پہلے تو ابھی اینٹری سیکھ لیں بدماش یہاں پہ اینٹری میں ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جنرل اینٹری ان کیس بل اونرڈ ہو جاتا ہے دیو ڈیٹ پہ ڈروئی نے کیا کیا پیمنٹ کر دیا تو پھر کیا کریں گے دیکھو نا کہتے ہیں کہ جب گوڈز ہم نے سیل کیا تھا جب گوڈز ہم نے سیل کیا تھا تو کیا ہوگا جی جب ڈروئر کے بک میں پہلے دیکھتے ہیں ڈروئر ہم نے کس کو مانا ایکس کو ڈروئی کس کو مانا وائی کو تو اگر ڈروئر نے گوڈز سیل کیا ہمارا سیلز ریکوڈ ہوگا اتنا پیسہ ہمیں وائی سے لینا ہے ہے نا بچے اب یہ پہلے ڈروئر میں دیکھتے ہیں پھر ڈروئی میں دیکھیں گے جب بل ڈروئر ہوگا تو ہم وائی کے نام کو کیا کریں گے جی یہ جو نام آپ کا تھا اس کو ہم کریٹ میں لے کے آ جائیں گے اور بل یہاں پہ آ جائے گا بی آر اکاؤنٹ تو یہاں پہ وائی وائی ختم ہو گیا بی آر آیا انٹو سیلز اکاؤنٹ ہمارا یہ بل اگر آپ نے رکھا ہے تل میشورٹی تو مرے پچھے اس کیس میں کیا اپنے پاس رکھنے کا تھوڑے کوئی انٹری ہوگا پہلے سے دیکھو نا آلیڈی بی آر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر دوبارہ کیا انٹری کرنا لیکن اگر آپ اس بل کو ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے وائی وائی ختم تھا بی آر آپ کے پاس تھا اس بل کو اگر ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو بل ہمارے پاس سے چلا جائے گا جتنا پیسہ ہمیں ملے گا بینک میں ڈیویٹ کریں گے اور جو ڈسکاؤنٹ چارج کر گیا اس کو کیا کریں گے ڈسکاؤنٹ میں ڈیویٹ کر دیں گے یہی کام کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ چارج ڈسکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا بینک میں ڈسکاؤنٹ جتنے سمیں کے لیے ہم بل بینک سے ڈسکاؤنٹ کرا رہے بچے اتنے سمیں کا بل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے آج مالو ہم نے بل لکھا اور آپ کا بل کا period 3 months کا ہے اور آج سے ایک مہنے کے بعد ہم بل ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ چارج کتنے مہنے کٹے گا 2 مہنے کا بس یہی سمجھ لو کہ بینک کے پاس جتنے سمیں بل دائے گا بینک ڈسکاؤنٹ چارج اتنے سمیں کا ہی کٹے گا ٹھیک ہے نا اگر اس بل کو ہم نے ڈسکاؤنٹ نہ کر کے اگر انڈورس کر دیا انڈورس کا مطلب وہ تو ہے creators کو دے دیا ہم نے payment کے بدلے میں تو جو بل ہمارے پاس تھا وہ چلا جائے گا اور creators کی liability ختم ہو جائے گی creators کو ہم ڈیویڈ کر دیں گے کچھ discount ہوگا تو discount کے entry آپ already اس کے ساتھ جانتے ہیں کہ کیا نکل کر آگا جب بھی بل ہمارے پاس ہے تو بی آر بینک کو دے دیا collection کرنے کے لئے تو ہم کیا بولتے ہیں بل sent for collection account یہی کرتے ہیں نا یہ سر اگر بل kept till maturity and honored ہو جائے یہ تو entry تھا آپ کا بل اپنے پاس رکھنے کا تو ہم رکھنے کا الگ سے کوئی entry نہیں کریں کیونکہ already بل ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے لیکن میرے بچے due date پہ honored ہو جائے مطلب میں payment مانگنے گیا اس party نے کہا کہ ہمیں payment کر دیا تو ہم کیا کریں گے اس بل کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے اور پیسہ آ گیا تو ہم cash یا bank بڑھا دیں گے وہی کام کیا یہ دیکھیں یہاں پہ bill capital maturity and honored ہو گیا تو cash یا bank کچھ بھی آپ debit کرو جس سے پیسہ ملا ہوگا کچھ نہ بتایا تو آپ کی مرجی کسی سے بھی entry کر سکتے ہو اور bill کو ہٹا دیں گے بلے بچے اگر ہم نے bill bank سے discount کر آیا تھا پھر honored ہو جائے ایسا collect کرے گا اپنے پاس رکھے گا ہمیں تھوڑے دے گا کوئی entry نہیں ہوگا لیکن میرے بچے اگر bill ہم نے یہاں پہ indoors کیا تھا اور پھر اگر مان لو کہ payment ہو جائے تو بھی ہمارے book پہ کوئی entry نہیں ہوتا اب بھول گئے ہیں کیا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ اس case میں کیا ہوتا ہے جی bill ہمارے پاس سے پہلی ہم دے چکے ہیں availability ختم کر چکے ہیں creators جا گیا ہوگا payment لیا ہوگا اس کے پاس آیا ہوگا ہمارے پاس کوئی entry نہیں ہوگی لیکن ہاں میرے بچے اگر bill sent for collection ہوا تھا تو ہم نے اپنے book میں کیا نام دکھایا تھا bill sent for collection اب اس bill کے against پیسہ ہمیں مل گیا تو پھر کیا کریں گے اس نام کو ہٹا کے اور پیسہ bank میں گیا ہوگا bank والے نے collect کیا ہوگا پھر ہمارے account میں جمع کیا ہوگا تو اس کو ہٹا کے ہم کیا کریں گے bank کو بڑھا دیں گے یہاں پہ cash کا option نہیں ہوتا کیونکہ cash میں پیسہ نہیں ملا ہوگا ہاں اگر question کہتا ہے کہ اس کے لئے bank نے کچھ charges کاٹے ہیں تو اس کے الگ سے entry کر دینا bank charges ہمارا expense ہو گیا اور جتنے charges bank نے کاٹے ہوں گے وہ bank سے ہمارا minus ہو جائے گا یہ entry ہم نے دکھایا آپ کو کیا جی drawer کے book میں اگر bill آپ کا honored ہو جاتا ہے تو entry جو پاس کیا جا گیا یہ کہانی آئے گا اس کو entry میں دکھانا ہوگا ان میں سے کوئی نے کوئی کہانی آپ کو کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں میرے بچے اس کے corresponding جو draweri کے book میں entry ہوتا ہے وہ بہت زیادہ simple ہوتا ہے draweri کیا کرے گا جی limited entry ہوتا ہے انہوں نے sale کیا تو ہم نے purchase کیا purchase to x account جب انہوں نے bill draw کیا تھا تو ہم نے bill accept کیا تھا میں کیا کروں گا x جو میری liability تھی اس کو میں ہٹا دوں گا اور liability اب کس کو دکھاؤں گا bill's payable کو اس کے بعد آپ bill اپنے پاس رکھو bill discount کرو bill endorse کرو ان چاروں ہی case میں ہمارے book میں کوئی entry نہیں ہوتا کیونکہ بھئے ہم تو liability bills payable کو جانتے ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کاغج کے against payment کریں گے بس اتنا ہی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد میرے بچے draweri کے book میں آجئے bill capital maturity and honored ہو گیا تو ہم کیا کریں گے bp to cash bp to cash ہے بینک کچھ بھی آپ کا مطلب یہ جو ہمارے book میں liability تھا bp کا ہم اس کا payment کر رہے ہیں چاہیے ہو جائے چاہیے ہو جائے چاہیے ہو جائے کوئی بھی case ہو جائے ہم تو بولیں گے بھئے ہمارے پاس liability ختم ہو گئی اور ہم نے کیا کیا payment کر دیا کیونکہ ہم party کا نام تھوڑے record کرتے ہیں کس کو payment کیے جو بھی اس bill کو لے کر آیا ہوگا ہم نے وہ کاغج ہم نے کیا کیا ہوگا اب فار کے fake دیا ہوگا obligation ختم اور payment کر دیا ہوگا تو ان کے book میں بہت ہی limited entries ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا کہ اگر bill جو bill آپ کا dishonored ہو جائے dividend پہ تو پھر کیا کریں گے بہت ہی مصد طریقے سے میں نے یہ چیزیں آپ کو سکھایا تھے bill dishonored کا آپ یاد کیجئے dishonored میں کیا کرتے ہیں چار cases آپ کا capital maturity discounted indoors and send for collection اور پہلے میں دکھا رہا ہوں drawer کے book میں کیا entry ہوگی میں نے بچھے جب بھی bill dishonored ہوتا ہے تو چاروں ہی case میں ہم کیا کریں گے جی why کی account کے مطلب bill dishonored ہو گیا تو ultimately پیسہ کس سے لینا ہم نے why سے لینا ہے drawer سے تو میں کیا کروں گا drawer کے نام کو ڈیویڈ کروں گا چاروں ہی case میں اگر bill till maturity اپنے پاس رکھا تھا آپ نے اور پھر وہ dishonored ہو جائے تو ہم کیا کریں گے بی آر کو ہٹا دیں گے جو bill ہمارے پاس تھا اس کو ہٹا دیئے اس کی value ختم ہو گئی اور اگر ہم نے کچھ noting charge پہ کیا ہوگا تو ہمارے پاس سے cash گیا ہوگا اب میں بولوں گا کہ بھی مان لو bill آپ کا suppose that 10,000 کا تھا 10,000 کا noting charge مان لو ہم نے 500 کا payment کیا تو یہ سارا پیسہ اب کیا کروں گا جی why سے لوں گا 10,500 یہ ہی ہوگا اگر bill ہم نے اپنے پاس رکھا ہے تو noting charge ہم نے پے کیا ہوگا اگر noting charge ہم نے پے کیا ہوگا تو ایک تو bill ہٹاؤں گا اپنے پاس سے noting charge پے کیا تو cash میں نے پاس گیا two cash اتنا پیسہ کیا کریں گا why سے لیں گے بچے اگر bill discounted کیا تھا bank کو بیچ دیا تھا اور disonored ہو گیا تو why تو ہمارا یہاں پہ debit ہو گئی ہوگا اس میں کوئی doubt نہ ہو why تو ہمارا debit ہوگا نا بچے why تو ہمیشہ debit ہوگا کتنا میں debit کروں گا جی آپ سے لینا ہے ہمیں ایک تو bill کا amount plus noting charge یعنی کہ 10,500 اور اس پار بچے noting charge کس نے پے کیا ہوگا تو bank کو اب ہمیں کتنا دینا پڑے گا 10,500 جتنے کا bill تھا وہ amount plus noting charge ٹھیک نا اگر indoors کیا تھا پھر disonored ہو جائے تو why تو کیا بولیں گا why to creators again 10,500 why سے لینا ہے اور 10,500 amount assume کے والے رہوں میں یہ نکل کے آئے گا اگر bill sent for collection تھا میرے بچے وہ disonored ہو گیا تو why سے تو مجھے 10,500 لینا ہے bill sent for collection ہمارے book میں کتنے کا دیکھ رہا تھا 10,000 اس کو ہٹا دوں گا اور bank نے جو noting charge پہ کیا ہوگا وہ ہم کیا کریں گا اب bank کو پہ کریں گے اب bank نے ہمارے account سے نکال لیا ہوگا تو یہ entry نکل کے آئے گی یہی کام کرتے ہیں نا ارے بولو نا بدماش آپ کا ہے نا تو کیسے ہم یاد دکھیں گے disonored ہو why account ہمیشہ debit ہوگا مطلب draw your account bill ہمارے پاس ہے we are two cash اگر noting charge ہے تو اگر discounted تو two bank endorse تو two creators اور sent for collection تو two sent for collection اور جو noting charge الگ سے پہ کیا ہوگا bank نے ہمارے account سے منس کر لیا ہوگا two bank account یہ drawer کے book میں ہوا draw your book میں بتائیے کیا entry ہوگا draw your میرے بچے ہمیشہ x کے نام کو کیا کرے گا create کرے گا ہمیشہ اور وہ ہمیشہ کس کو debit کرے گا bp account and noting charge اگر noting charge ہے تو کیونکہ وہ کسی party کو جانتا نہیں وہ تو بولتا بھئیہ اب ہمارے پاس جو bp ہے bills payable میں اس bills payable کی liability کو میں کیا کروں گا جی ہٹا دوں گا bills payable میرے پاس سے کیا ہوگا چاروں case میں ختم ہو گیا ایک تو یہ اور دوسرا noting charge کا جو پیسہ ہے وہ اب ہم کس کو دیں گے آپ کا x کو دیں گے تو یہ ہماری entry بنتی ہے کس کے book میں draw your book clear یہاں تک اس کے بعد یاد کیجئے اب ہم نے کہا transactions after that یہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ transactions transactions کیا کیا ہو سکتا ہے transactions after after disonored تو یاد کیجئے disonored کے بعد اب ہمارا کیا ہو سکتا ہے جی disonored کے بعد کیا ہو سکتا ہے بچے تو drawer کے book میں drawer کے book میں drawer کے book میں کیا کریں گے آپ کا جیسے bill disonored ہو گیا اب drawer آیا بولتا کہ یہ کام کرتے ہیں کچھ پیسہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور باقی پیسے کا آپ نیا بھی لکھ دو لیکن میرے بچے generally جب نیا بھی لکھا جاتا ہے تو جتنا پیسہ بج گیا مجھ پہ interest اب اس سے لیتے ہیں اب کیوں ہم ایسے چھوڑیں گے تو آپ کیا کرو گے interest accrued entry x نے interest لینا ہے تو کیا بولے گا interest میرا income ہے جی create اور اتنا پیسہ کس کو debit کریں گے why سے لینا ہے آپ کیا بولوگے interest ہمارا expense ہے اتنا پیسہ x کو دینا ہے تو x کی liability کو بڑھا دوں گا دونوں اپنے اپنے book میں اپنی اپنی entry pass کر رہے ہیں اور یہ اور final settlement کی بات مطلب کی مان لو وہ بدماش کیا ہوا کی due rate جب second will کا آیا اس نے وہ payment نہیں کر پایا وہ insolvent ہو گیا مان لو maximum case insolvency کا لے کر آئے گا تو پھر بچے اس case میں جتنا پیسہ ہمیں y سے لینا تھا اب اس میں سے جو پیسہ مل گیا ہمیں وہ cash یا bank debit کر دینا جو ڈوب گیا وہ bet debit ہوگا اور y کے نام کو سدا سدا کیلئے ہٹا دیتے y اپنے book میں کیا کرے گا وہ آپ x کے نام کو ہٹا دے گا جی جتنا اس کا book میں دیکھ رہا ہوگا جو پیسہ دیا وہ cash جو پیسہ نہیں pay کر پا اس کو کہا transfer کر دیں گے deficiency account میں تھک گیا ہوں برماش صوبہ سے recording کر رہا ہوں آپ کے لئے صوبہ سے but anyway آپ کا exam best جانا چاہیے اور کچھ بھی نہیں exam best جانا دکھاؤ وہاں پہ تو یہ ہم نے کام کیا اب میرے بچے سارے concept کو revise کرانے کے لئے کوش نمبر 1 آپ کے لئے تیار کیا ہے یہ دیکھئے کیا بتا رہا ہے 1st apple 2023 کو خاص کر bill sub exchange میں depreciation جیسے چپٹر میں جہاں پہ date بہت important ہوتے ہیں تو date وائز entry اور الو کیا ہو گیا جی ڈرو ہی ہمارا ہو گیا کو ڈاؤ اس کے اندر میں نہیں سر کہتا کی 35 goods 50 میں بیچا سیل کے انٹرم 50 سے کرتے ہیں مطلب 50 000 میں 10 000 ابھی کبھی لے لیا bill پورے کنے لکھا جا رہا ہے اور بیلنس کے لئے کہتا سیو سی ڈسکاؤنڈ bill with bank at 12% پہ اپ سمجھنے والی بات یہ آپ کا time period 1st April کو میرے بچے بیل لکھا گیا تھا اور یہ بیل 3 منس کا تھا تو 1st جون 1st جولائی 4th جولائی 4th جولائی آپ کا کیا تھا 4th جولائی دیو ریٹ تھا بیل 4th میرے ڈسکاؤنڈ کیا گیا تو بتاؤ bill bank کے پاس کتنا رہے گا یہ دیکھئے میرے جون جولائی 3 منس میرے ایک بیل کتنے مہنے کا تھا 3 منس کا 1st April سے 1st جون 1st جولائی 4th میں 2 مہنے بیل بیل رہے گا تو ڈسکاؤنڈ چارج کتنے ککٹے گا 2 مہنے کا ٹھیک ہے کہتا کہ on the due date alok was not able to pay the bill and hence the bill was disonored noting charge کتنا pay کرنا پڑا 500 after negotiation کہتا کہ 10 july کو alok agreed to pay 40% dues immediately and to accept a new bill for the balance for one month آپ کا وہی کہتا کہ due date of renewed bill آیا وہ insolvent ہو گیا and only 80% of amount could receive as first and final due to make entry کہتا both the party دونوں party کے book میں کوئی بات نہیں question کو آپ دھیان سے دیکھ لیے ہیں میں اس کو بتا دیتا ہوں دونوں party book یعنی COC میں کیا ہوگا پہلے COC کے book میں ہم دونوں exam میں بھی entry جب کریں گنا تو اس طریقے سمد کرنا پہلے ایک میں کرنا پھر دوسرے میں entry کرنا ایک ساتھ کروگے confusion ہوئے گا باقی آپ کی مرزی تو 1st April کو ہم نے کیا جی COC نے sale کیا 50,000 50 sales کے entry selling price پہ ہوتا ہے 10,000 ہم نے کیا کیا آلوک سے receive کر لیا 1st April کو باقی 40,000 کا bill receive کیا اس bill کو میرے بچے 4th میں کو discount کر لیا آپ جب یہ پسنٹ تو 40,000 کا 12% into 2 divided by 12 آپ کا 800 کا amount تو 800 کا discount charge کر discount اور باقی آپ پیسہ مل گیا بینک میں پھر کہتا ہے میرے بچے جب اس due date آیا یعنی 4 July bill disonned ہو گیا discounted bill جب disonned کروگے تو کیا کروگے alogue to bank account اور جتنے کا bill تھا وہ plus noting charge 500 rupen noting charge بتا رہا تھا 40,000 5 40,000 5 اس میں کوئی doubt نہیں سر 10 July کو کہتا ہے کہ 40% آج دے دو تو جتنا پیسہ آپ سے لینا تھا 40% can cash bank debit to allogue account کچھ بھی کی جا cash bank کچھ بھی debit کر سکتے اور باقی amount کے لئے بچے باقی amount پہ interest لینے کی بات کر رہا چیک کر لے ایک بار ہم نے آپ کا after negotiation 40% ابھی اور accept a new bill for the balance میرے بچے نیا bill جو لکھا کرتا کیا جی میں کرتا کہ allogue account debit to interest account اور پھر ہم نیا bill جو لکھتے وہ آپ 40,005 میں سے اتنا ہٹا دو جو باقی بچتا 60 plus interest amount but interest نہیں ہے تو اس bill لکھا اور پھر مرے بچے جب اس کا due rate آیا یعنی کہ ایک مہنے کے بات تو allogue بدماش کیا ہو گیا disonned ہو گیا تو allogue to BR account bill ہمارے پاس تھا allogue to BR کر دیا اور settlement کیا ہوا اب ہمیں 80% ملا ہے تو جتنا ہمیں allogue سے لینا تھا 80% مل گیا اس کو mھنے better account بیویٹ کر دیا clear نا بولو نا یہ سر اس کے ہم چھ کتنا 500 تو آپ کو چھ کتنا pay کر 40 500 کلیر نا اس کے بعد پر بچے جتنا ہمیں cash ملے گیا وہ cash لینے کے انٹری ہو گیا اور باقی amount کے لیے ہم نے کیا کیا جی نیا bill sign کیا آپ کا co2bp اب اس کا due date پر bill disonored ہو گیا تو again bp2 آپ کا co2 سر narration exam میں لکھنا ہے میں نے کئی بار بولا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ جب تک آپ 100 marks کے questions کو attempt نہیں کر لیتے ہیں تب تک narration مت لکھنا اگر question بولے گا کہ narration لکھنا تب تو لکھیں گے سارے questions ختم ہو گئے اس کے بعد narration لکھنا time بچے گا تو اگر کرنا بھی تو آپ کا کیا بولنا ہے bill disonored ہو گیا لو کتنے second لگے مشکل سے 10-12 second 5-10 second 2-4 second اور پھر جو آپ کا final settlement جتنا payment کے cash deficiency account میں چلا گیا تو یہ باتیں آپ کو میں نے بتا دی honor disonored کو سارا کا سارا point with آپ کا everything revision کرا دیا ہے نا revision ہے ہم لوگوں نے class میں بہت proper طریقے سے ہر ایک entry کا meaning بھی سیکھا ہوا ہے تو آپ کا بھول لے گا تو کوئی مطلب بھی نہیں بنتا سب نے کیا ہوگا سارے بچے جو self study کر رہے چاہے کہیں اور سے پڑے ہیں آئیے جو revision question number 2 پہ آپ آتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا میں نے tricky question اٹھا لیا تاکہ آپ مطلب کے exam میں ایسے question اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ exam کے لیے important question ہے یہ questions اٹھ کے آ سکتے ہیں تو آپ دھیان رکھیں گے سنیے generalized the falling in the books of cataract cataract کوئی بندہ ہے جس کے book پہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی entry pass کر رہے ہیں تو cataract کو آپ کو دماغ میں رکھتے ہوئے اب پہلے پہچاننا ہوگا کہ اس bill کے لیے drawer ہے کہ drawer ہی ہے اور پھر ہم entry pass کریں گے دیکھو نہ کیا بتا رہا cataract acceptance to basu اب ہم exam میں میں exam کے لیے بتا رہا ہوں یہ رہا ہمارا basu اور یہ رہا ہمارا cataract کہتا کہ cataract acceptance to basu basu کو اس نے ایک acceptance دیا تھا تو پھر بچے basu کے لیے وہ کیا تھا بی آر تھا ہم نے acceptance دیا ہے نا تو ہمارے لیے کیا تھا بی پی کتنے کا بی پی تھا 2500 کا اس کو ہم نے discharge کر دیا بھائی cash payment of 1000 ہم نے اس کے بدلے میں cash payment کیا ہے cash pay کیا ہے کتنا pay کیا ہے 1000 کا amount اور ایک نیا bill drawer کیا گیا ہے آپ کا بی آر مطلب بی پی ہو جا گا نا ہمارے لیے تو بی پی ہے جی کتنے کا تو کہتا ہے کہ جو balance بج گیا 2500 میں 1000 ہٹاؤ کتنا ہو گیا 1500 اور پلس 50 تو 1550 کا یہاں پہ آپ کا بی پی no doubt کی ہمیں interest دینا ہے تو interest کوئی لیے بھی ہمیں entry کرنا ہوگا اور آئیے اسی entry کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں میرے بچے یہ دیکھو آپ یہ دیکھو اس بی پی کا ہم نے payment کیا کہتے رہنے کیا کیا ہے اس کو آپ pay کیا تو اس بی پی کو ہم نے کیا کیا ہٹا دیا لگ دیا میں نے old جو بی پی ہے exam میں بھی آپ old new بتا دیں گے کیونکہ بی پی بی پی دو بار آئے گا تو old بی پی ہم نے ہٹا دیا اس کے ساتھ 50 روپیز ہمیں کیا pay کرنا ہے interest بھی کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا interest بھی ہمارا expense ہے نا ہم نے اس کو بھی debit کیا اور اس 50 اس کے بدلے میں کیا ہوا رہا بچے cash کتنا دے رہا ہوں 1000 اور نیا بھی لکھا جارہا 1550 کا جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہو گیا entry وہ کوشن نے کہا تھا آپ یہاں پہ دیکھیں گے پہلے کہ generalize the following transition in the books of catheteric آپ کا catheteric کے book میں entry pass کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا اس کی entry pass کرتے اگر کوئی بچہ اس کی دو entry دکھا دیتا ہے دو entry آپ کا دو entry کہاں سے دکھائے گا یہی ایک دکھاؤ نا کیا فالتو میں کام کرنا ہے نا آپ تھوڑے پورا entry کرنے جاؤ گے ایک بیل گیا ایک بیل گیا ہمارے پاس سے 50 روپے اور interest کے دینے expense اس کے بدلے میں ہم نے payment کیا کیا بدماشی ٹھیک ہے آئیے اب میں آپ کو یہاں پہ second ہمیشہ سمجھنا یہاں پہ ایسے کوشن میں کہ ہم کس کے بک میں entry کر رہے ہیں آئیے جوڑا second والا case جی گپتہ acceptance for 4000 which was endorsed by catholic اچھا تو میں یہاں پہ سمجھ گیا کہ جو ہمارا catholic جس کے بک میں entry کرنا ہے اور ایک کون تھا جی گپتہ جی گپتہ گپتہ جی تھے آپ کا ان کے پاس ایک بی آر تھا ان کا کیا تھا وہ بی پی تھا یہ جو جی گپتہ کا acceptance تھا یعنی بی آر جو تھا 4000 انہوں نے کیا کیا جی endorse by catholic to m mehta آپ نے کیا کیا یہ کوئی m mehta ہے ان کو ہم نے کیا کیا endorse کر دیا اور لو وہ dishonored ہو گیا مطلب جو ہم نے پہلے endorse کیا تھا بچے وہ dishonored ہو گیا mehta mehta paid 22 rupees noting charge oh noting charge بھی pay کیا ہوا کہ ہمیں یہاں پہ bank سے payment کرنا پڑا چیک کے through payment کرنا پڑا تو ہم catholic book میں entry کریں گے بتائیے کیا entry ہوگا ایک تو ہمیں mehta کو کتنا دینا ہوگا 4000 یہ اور پلس آپ 20 rupees یعنی کہ ان کو 4,020 rupees کا payment کرنا ہوگا entry دیکھیں کیا نکل catholic کے book میں کہتنا کیا کرے گا جی ہمیں یہاں پہ جی گپتا کو مجھ کتنا دینا ہوگا 4000 20 disonate کے entry کرنا اور اتنا پیسہ ہمیں کیا کرنا ہوگا جی مہتا سے لینا ہوگا ہم جی گپتا کو جتنا بل کے اگنس معافی ملا تھا 4000 plus 20 اور مہتا کو اگنس ہمیں کس کو پی کرنا تھا ہمیں تو پی کرنا تھا اگنس مہتا مہتا پیمینٹ چیک سے کر دیا تو مہتا کو ڈیویڈ کر سر اس کی ایک entry پاس نہیں کر سکتے ایک ایک اگنس 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 پیمینٹ کرنے پیمینٹ کرنے پیمینٹ کرو نا جو کرنا آپ کو آئیے اب ہم تھرڈ پون دیکھتے تھرڈ کیا بتا رہا ہے دی دلال ریٹائر اپ بل فور ٹو تھاؤزن ڈرون آن ہم بائی کترک فور ڈسکاؤنٹ اپ ٹین اس کے لئے کیا تھا ایک بی آر تھا بی آر وہ بل کسے لیا تھا دلال سے اور وہ ڈسکاؤنٹ پہ آپ نے کیا کیا اس کو ریبیٹ پہ ڈسکاؤنٹ کرایا تو کیا کروں گا بل ہمارے پاس سے ہٹا دوں گا اور اس کے بعد ہمیں پیسہ کتنا ملا جی ٹو تھاؤزن میں ٹین روپی کم کر کے یعنی کی تر کیا کرے گا اپنے بینک یا کیش کو بڑھائے گا 199 سے اور ڈسکاؤنٹ یا ریبیٹ ایکسپینس دکھائے گا 10 روپے اسی entry کو یہاں پہ دکھائے گیا ہے بینک پیول گلت ہے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ ہمارے پاس آگیا اتنا ماؤنٹ ڈسکاؤنٹ ہو گیا یا ریبیٹ کچھ ملکھے 2 BR اکاؤنٹ آپ 2 ڈسکاؤنٹ کا ڈسکاؤنٹ کلیر یہاں پہ یہ سر آئی جب آپ 4th پوائنٹ آپ کی study mat کو کوشن یہاں پہ کوشن لکھا بچہ ایک چھوٹا mistake پہلے اس کو صدہار دیتا ہوں کوشن ایج ایج اٹھایا جو آپ کی study mat پہ سنیئے cathedric acceptance to patel for 5,000 discharge by patel یہاں پہ نہیں یہ غلط ہے یہ 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 رہا ایک patel cathedric نے ایک acceptance دیا ہے یعنی ان کے پاس ایک bills payable ہے 5,000 کا جو ان کے لئے بی آر کتنے کا 5,000 کا ٹھیک ہے بچھے کہتا ہے cathedric acceptance to patel یہ cathedric کے لئے bills payable ہے اس کا cathedric نے discharge کیا پیمنٹ کیا پتل کو کیسے کیا ایک موڈی ہے موڈی کا کہتا ہے موڈی acceptance to cathedric موڈی کے لئے ایک acceptance دیا ہے یعنی ان کے لئے bills payable 5,000 کا بی آر 5,000 کا سیمیلر amount یعنی کی cathedric نے بی 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 آر 5,000 کا وہ دی دیا موڈی سا آیا تھا تو اس کی انٹری کیا کریں گے cathedric سے bills payable بھی کم ہو جائے گا اور بی آر بھی کم ہو جائے گا 5,000 5,000 تو وہ entry آپ نے یہاں پہ کیا bills to b.r account 5,000 5,000 کوشن میں ایک mistake تھا کئی سارے بچے confused ہو دیتے تو میں نے اس کو بتا دیا کیسے نکل دیا کو اور بھی کوشن میں نے آپ کے institute کے study mat سے نکال ہے اچھے کوشن سے foundation level کا تو کوشن آئے گا نہیں اچھے کوشن آئیں گے تو یہ بھی کوشن آپ کے exam میں بن سکتا ہے سونی دھیان سے pass general entry in the books of hema ویسی جیسے catholic والا تھا exactly same type بچے hema کے book میں entry کرنا یعنی آپ entry pass کرتے ہو اپنے hemah مانیں hemah acceptance to nanda 5000 renewed for 3 months with interest 10% .9 یہ پہ ہم نے کیا hemah اور دوسرا کون nanda nanda کہ hemah acceptance to confirms books immen renew new bill with interest 10% آپ جانتے کہ جب بھی new bill لکھا جائے پہلے 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 bp to nanda �חנו ھٹا 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 nanda 50 5,000 ھائی کر رہا ہوں تو انٹریس میرا ایکسپینس ہوا 2 ھائی کرنے پر ہم نے نیا بل لکھا تو نندہ کے نام کو ہٹا کے ہم نے بول دیا 2 ھائی کرنے پوائنٹ نمبر 1 کی انٹری کمپلیٹ ایکزام میں مجھے لگتا ہے کہ بل سمچ جنسے ایسے ہی کوشنز کے آنے کے زیادہ چانس سے جائیں جہاں پہ ہمیں ایک case دے گا اس کی entry کرنا ہوگا یا پھر آپ کا mutual accommodation آپ کا اور کچھ بھی نہیں آئے گا بات مانوں سیکنڈ میں کہتا ہے آپ کا سیکنڈ میں نالینی acceptance to HEMA ہم نے رکھا یہاں پہ HEMA کو اور یہاں پہ ایک ہے جی نالینی ٹھیک نا نالینی acceptance to HEMA یعنی کہ ہمارے لیے کیا ہے بی آر ان کے لیے کیا ہے بی پی آپ کا ٹین تھاؤزن کا ہمارے پاس بی آر ہے was retired one month before the due date one month تو ایک مہنے کا پہلے تو ایک مہنے کا discount at the rate of 12% یہ تو آپ جانتے ہیں retire کرنے کا bill ہم ہٹا دیں گے جتنا پیسہ یا bank میں discount جو کٹا وہ discount آپ کا ہے نا ایک مہنے کا discount کٹے گا آپ کا تو اب اس کو نکال لیں گے تھرڈ میں آئیے discounted Natasha acceptance to HEMA with bank اتنا یہ بھی جانتے ہیں بی آر کو ہم نے کیا کیا discount کیا تو جتنا bank میں آ گیا وہ ٹھیک ہے discount کٹ گیا 80 روپیج and to BR account آپ کا تھرڈ کیا آپ کا entry یہاں پہ کر جائیں گے مجھے پتا ہے فورتھ میں کہتا ہے کہ نیلا ریکویس ہیما to renew her acceptance for 3500 ہیما accepted on the condition that interest of روپیج 100 was paid in cash will نیلا ڈیٹ مطلب کی نیلا ریکویس کرے کہ اس bill کو renew کیجے تو پہلے پورانے bill کو cancel کیجے ہے نا نیلا ریکویس ہیما تو ہیما کے لیے کیا تھا بچے وہ بی آر تھا ہیما کے لیے بی آر تھا تو بی آر ہیما کیا کرے گی پہلے پورانے bill کو disoled کرے گی پھر 100 روپیج کا interest آپ نے receive کر لیا amount تو interest due کیجے اور پیسہ receive کیجے اور باقی کے لیے نیا بھی لگ دو آپ کا تو وہی کام کیا ہم نے یہ دیکھے آپ یہاں پہ پہ پہلے تو آپ نے کیا کیا پورانے bill کو یہاں پہ cancel کیا پھر ہم نے کیا کیا interest due کر کے receive کرو یا سیدھے cash account debit to interest اس میں تو cash آیا اور interest ہمارا income ہے اس کو دو پارٹ میں بھی کر سکتا ہو اگر due کرے گو تو پہلے کیا نام ہے neha to interest اور پھر cash to neha یا پھر آپ ایک ہی entry کر دو پھر نیا bill ہم نے کیا کیا 35 روپیج کا لکھ لیا یہ بھی کوئی دکت نہیں ہے اور لاسٹ والے میں ریسیوڈ اینڈ ایکسپٹنس فرم گیتہ فور 1200 ایکسپٹنس جو آیا تھا تو ہم کیا بولیں گے جی بی آر ٹو گیتہ اور پھر بی آر ہم نے انڈورس کیا آپ کا سیتہ کو تو سیتہ ٹو بی آر ایکاؤن تو یہ تو انٹری آپ کر جائیں گے یہ آپ کے انسٹوٹ کے کوشن سے میں نے کرا دیا تاکہ کہیں کوشن میں آپ کو دیکھت نہ ہو اب میرے بچے ہم لوگ آئے ہیں اپنے اس لاسٹ ٹوپی کا اس چپٹر میں ریویجن کرنے کے لئے جس کو ہم بولتے ہیں میچوال ایکومنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ بچے اکثر میچوال ایکومنڈیشن بھول جاتے ہیں تھوڑا سا سلو ہو جاؤں گا لیکن سلو میں بھی آپ کو فاسٹ ہی نیجر آئے گا میچوال ایکومنڈیشن میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہو اب جب ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں یا تو ایک آدمی کو ہیلپ کی ریکوامنڈ ہوگی یا دونوں کو ریکوامنڈ ہوگی جب دونوں کو ہوگی تو ایک بیل لکھا جائے گا آپ اس میں سیٹیلمنٹ کیا جائے گا اور وہی کہانی کو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں فورت کوشن آپ کا میچوال ایکومنڈیشن کو لے کر آپ کا سنی میری بات فور میچوال ایکومنڈیشن کہتا ہے آف ایکس ان وائی ایکس ڈریو اپ بیل فور سکسی تھاؤزن دونوں کو پیسے کی ریکوامنٹ تھی ایکس ان وائی دونوں کو ایکس نے بیل رو کیا which was dually accepted by y آپ کا ایکس نے ڈسکاؤنڈ کیا بیل برچے 12% پہنگ کوئی ساب سے and one third proceeds کیا کہتا ہے کہ اس نے وائی کو ریمیڈ کر دیا یعنی کی جو ریکوامنٹ رہا ہوگا وہ آپ کا ایکس کا کتنے کا جی آپ کا 40,000 کا ریکوامنٹ رہا ہوگا اور وائی کا ریکوامنٹ کتنے کا رہا ہوگا 20,000 کا 2 is to 1 کے ریششو میں تب ہی تو جب بیل ڈسکاؤن کیا اس کا one third انہوں نے ریمیڈ کر دیا why made the bill on due date اب میچو ایکومنٹیشن کا concept تو پورا سکھانا مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں نے یاد کیجئے کتنی ساری کہانیوں کہ تھوڑ اس کے بارے میں سکھا تھا تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ دیکھو یہاں پہ بس اتنا سمجھ لو کہ ایکس کو 40,000 کی ریکوامنٹ تھی وائی کو 20,000 کی ریکوامنٹ تھی یہاں پہ ایکس نے آپ کا کیا کیا bill draw کیا کیونکہ ایکس جو آپ کا ہے بچے وہ آپ کا یہاں پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا repression market میں جادہ اچھا ہے تو ایکس نے bill draw کیا 60,000 کا اور ڈسکاؤنٹ جا کے بینک سے کرایا پیسہ ریسیب کیا اور پیسہ ریسیب کر کے اپنا پیسہ اپنے پاس رکھا جو وائی کے ہیسے کا پیسہ تھا وائی کو دے دیا اور due date پہ ایکس نے کیا کیا ہوگا اپنے ہیسے کا پیسہ بھیج دیا ہوگا وائی نے bill کا میٹ کر دیا ہوگا یہی ہوتا ہے نا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایکس نے کیا کیا پہلے یہاں پہ bill لکھا تو کیا بولے گا کہ بھائی ہمارے پاس ایک asset آیا ہے جی اتنا پیسہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ کا وائی کو دینا ہے کیونکہ کوئی sale purchase توبہ نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ اتنے کا bill آیا 60,000 کا اتنا پیسہ ہمیں وائی کو دینا ہے پھر میرے بچے اس bill کو آپ نے کیا کیا discount کرا لیا پیسے ہمارے پاس آگئے ہیں جیسے ہی پیسے آئے تو وائی کے حصے کا جو amount ہم نے وائی کو بھیج دیا تم کیا بولیں گے کی وائی کو کی جو liability یہاں پہ 60,000 کی تھی نا اس کا one third یعنی کی 20,000 سے وائی کی liability ختم ہوگئی 60,000 میں سے جو one third آپ کا وائی کا جتنا requirement تھا آج ہمیں وائی کو دے رہے ہیں تو وائی کی liability ختم ہوگئی لیکن میرے پچھے پورا 20 تھوڑے ہی دوں گا جتنا پیسہ ہمارے پاس آیا تھا اس کا one third دوں گا اور جو discount کٹا ہے وہ بھی تو وائی کو بیئر کرنا پڑے گا سارا discount ایک سٹھوڑے بیئر کرے گا ہم دونوں کو requirement تھا تو ہم نے کیا کیا یہ دیکھئے جو 1800 کا discount کٹا تھا اس کا one third ہم نے وائی کی جو ہمارے اوپاس liability تھی نا یہاں پہ 60,000 کی اس 60 میں 20,000 کی liability آج ختم ہو گئی جس میں سے اتنا cash دیا اتنا آپ کو discount بیئر کرنا پڑے گا ہے نا ابھی ہم پہلے x کے book میں entry کرتے پھر y کے book میں دیکھ لیں گے اور پھر میرے بچے اب جب due date آیا ہوگا کیونکہ ہم نے 60,000 کی جو liability ہمارے اوپر create ہو اس میں سے ہم نے کتنا liability ختم کر دیا 20 40 ابھی x کے اوپر بچا ہوا ہے جو پیسہ x نے خود ہی use کیا تو جب due date bill کا آئے گا جس دن y کو payment کرنا ہوگا x کیا کرے گا جی 40,000 کیا کرے گا y کو آپ کا بھیج دے گا y کی liability پورے 40 سے ختم ہو گیا اور cash ہم نے 40 دے دیا اب پورے 40 دینے ہوں گے کیونکہ پیسہ آپ کا discount آپ کو بیئر کرنا پڑے گا یعنی پھر سے آپ discount اس کو transfer کیجئے وہ بھولے کہ میں کیونکہ بیئر کروں یار تو تم نے پیسہ use کیا ہمیں تو 40 چاہیے وہ 40 کیا کر رہے ہیں اب میرے بچے 20,000 جو آپ کا liability تھا یہاں پہ 60,000 کا 60,000 روپیز میں سے آپ دیکھئے out of 60,000 کی liability 20 ہم نے پہلے دے دیا 40 ہم نے آپ کو دے دیا liability ہماری ختم ہو گئی اب x کی جب bill لے کر bank پاس آئے گا تو payment کر دے گا تو due rate پہ کوئی entry نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے حساب ختم کر لیا اب آئیے why کیا کر گا یہ دیکھیں جب آپ نے bill آپ نے sign کیا تھا تو آپ نے کہ تھا میرے پاس bill asset آیا اور لیابلیٹی آئی why کیا بولا ہوگا جی ہمارے پاس bill liابلیٹی بن رہا ہے کیونکہ payment کرنا پڑے گا اور اتنا پیسہ ہمیں کیا کرنا ہے جی ایک سے لینا ہے تو ایک کو لینا ہے نا ہم تھوڑی کچھ پرشیز سے لینا ہے جب bill آپ نے discount کیا تو ہمارے book میں کوئی entry اس کے نہیں ہوگی جب آپ نے one third amount دیا تو ہم receive کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمیں 60,000 ایک سے لینا تھا کیونکہ پورے liability میں پی کروں گا تو 60 میں 94 cash آگیا اتنا discount اور x سے 20,000 receive کر لیا total آپ کچھ cash کچھ discount ٹھیک due date کے پہلے یہ آپ entry کب ہو رہا ہے just before due date آپ کا due date ٹھیک پہلے جو cash آپ نے دیا تو ہم receive کر لیا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو x ہمارے پاس 60 60 لینا تھا اب اس asset کو ہم نے کہا کہ 20 پہلے کم کر دیا 40 اور کم کر دیا اتنا پیسہ cash آگیا اور اس کے بعد جو liability ہمارے پاس تھی ہم نے کہا کہ اس کا payment کر دیا میشوال ایک دوسرے کو help کرنا تو یہاں پہ کیا دوسرے کو help کرنے کے لئے bill لکھا جا رہا جس نے جتنا پیسہ یوز کیا اتنا ڈسکاؤنٹ آپ بیئر کر رہے مجھے بتاؤ کہ x نے ڈسکاؤنٹ کتنا بیئر کیا تو x نے ڈسکاؤنٹ 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 پر ٹرانسل کر دیا x نے ڈسکاؤنٹ کتنا بیئر کیا 1200 کیونکہ آپ نے جتنا پیسے یوز کیا اس پر ڈسکاؤنٹ آپ بیئر کر رہے ہو اور آپ نے کتنا بیئر کیا 600 پیج کیونکہ آپ کتنا ہے یہ ڈسکاؤنٹ بیئر ڈسکاؤنٹ مٹرا نے بیئر بیئر سے ڈسکاؤنٹ کرا لیا ریمیٹ ریکوارمنٹ آپ 2 1 کے ریشو میں رہا ہوگا اس لئے ڈسکاؤنٹ کرا جو آپ پیسہ آئے گا تو آپ کا مٹرا جو ہوگا بچے وہ کیا کرے گا اپنے حصے کا ماؤ بتائیے 6000 میں میرا حصہ 2 x 3 یعنی 4000 just before میترا 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 will send will send 4000 to boss کیا اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ کٹے گا نہیں بچے وہ اپنے حصے کا 4,000 بھیجے گا تاکہ کیا کرے جی boss یہاں پہ payment کر دے bill ka boss کے پاس 2000 یہ پہلے سا آگیا تھا 4 یہ آج 6 ka payment کر سنو on the due date کہتا mitra was not able to send the amount instead he accepted to boss bill for 45 minute oh mitra میرے بچے کہتا ہے due date یہ آپ کا نہیں کر پایا mitra will send but could not یہ ہو نہیں پایا could not نہیں send کر پایا لیکن payment تو کرنا ہے na ڈیکھو bp جو 6,000 بینک سے ڈسکاؤن کرا چکے ہیں تو boss کے پاس payment مانگ بینک آئے گا تو پیسہ تو ہے نہیں کیونکہ boss کو ملا کتنا 2,000 ملا بھی تک یہ جو آپ 130 2,000 روپے 4,000 تو ابھی mitra دیا ہی نہیں اس لئے بچے یہاں پہ بوس بولتا ہے new bill ڈرون میں اس پر ایک نیا bill لکھتا ہوں وہ bill کتنے کا 4500 تو انہوں نے bill لکھا یعنی کہ یہ کیا کریں گے اس bill کو sign کریں یعنی کہ ان کے لئے بی پی بن جائے گا یہ جلدی سے کیا کیے اس bill کو جا کے bank سے discounted 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 اور discount کر کے immediately کیا کیا بچے جو first bill تھا نا first bill first bill آپ کا کتنے کا تھا یہ 6000 کا وہ انہوں نے mid کر دیا ہوگا یعنی payment کر دیا ہوگا ٹھیک نا کیونکہ آپ دیکھو نا 2000 روپے تو ان کے باس پہلے سے آ چکے تھا 2000 آگے تھے second bill 4500 کا زیادہ amount کا تو جو cash انہوں نے sent کیا sent to کس کو مطر کمر بچے concept نہیں سمجھا پاؤں گا کیونکہ بہت پیار طرقے سے کلاس میں ہم نے سمجھا ہوا ہے آپ جو بچے self study کئے تو بھی recall کر جائیں گے اس کو بلکل کہانی گروپ میں بتا رہا بوس بھیجے گا کس کو مطر کو no doubt ki cash plus proportionate discount بھی discount بھی آپ بیئر کرنا ہوگا کیونکہ second bill discount کر آگا اور بوس بیئر کرے گا آپ بھی کچھ بیئر کرنا پڑے گا کتنا بھی دیکھ لیں انہوں نے ایسا کیا پھر بتا رہا بچے کہ before the maturity of کرنا تھا بڈ کہتا کہ اس bill کا due date آنے کے ٹھیک پہلے یہاں پہ یہ جو مطرہ ہے نا بدماش مطرہ یہ آپ کا insolvent ہو گیا یہ دیکھئے آپ کا کہتا کہ مطرہ became insolvent and only 60% was realized from his state اب جب جھگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ مطرہ سے جتنا پیسہ لے نا اس کا کیا جی ان کو 60% مل پہ با گئے آپ کا یہ mutual accommodation کا سب سے typical question ہوتا ہے تو پر بچے آئیے ایک بار دیکھ لیں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہوئے میں اسی کہانی کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اب ایک ساتھ میں دکھاؤں گا پہ اچھا لگے گا first make کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے bill لکھا 6000 کا انہوں نے sign کیا انہوں نے bank سے discount کرا بک میں کوئی entry نہیں fourth make one third of the proceeds one third of proceeds کا مطلب ہو گیا کہ 6000 ہمیں ان کو دینا تھا liability اس کا 2000 کیا ہوا جی آج ہم دے رہے ہیں تو liability ہماری کتنے سے ختم ہو رہی 2000 سے 90 کا one third requirement 2 to one میں to one third discount آپ کو bear کر ہو گا اور یہی پیسہ ہم نے کیا کیا ہم نے receive کرنے کے entry کیا اب آگیا آپ کا just before due date کیا ہوا یہاں پہ ان کو payment بھیجنا تھا 4000 آپ نہیں بھیج پائیں اور کیونکہ bank ان کے پاس آنے پیمنٹ مانگنے کے لئے تو ہم نے کہ ایک نیا bill لکھا 4500 کا اس نیا bill کو لکھنے entry اب انہوں نے کہا BR2 متra اور بوس to BP 4500 یہ bill جا کے آپ بینک سے discount کر آنے کے بعد پہلے آپ نے اس bill کا payment کیا ہوگا تو ہم نے کیا اس bill کا payment کرنے کے entry کر دی BP to cash کچھ پیسے اور بج گئے تو ہم نے کیا کیا دیکھئے 280 cash ہم یہاں پہ میترا کو بھیج رہے 280 cash plus discount بھی آپ کو bear کرنا پڑے گا اب discount کتنا bear کرنا ہوگا اس discount کے لئے آپ کو working میں دکھانا ہوگا میں دکھا نہیں کوئی بات نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہو discount کتنا ہمیشہ مرے بچے جو آپ کو نکال نا پہ proportionate discount to be born by to be born by born by کون ہے وہ آپ کا مطرہ کتنا ویر کرے گا out of second bill second bill تو ہم نے کیا بتا ہے بتائیے جلدی بتاؤ second bill discount کر کے پیسے 4420 تو آپ لکھنا کہ second bill discount کٹا تھا کتنا کٹا تھا second bill discount 80 روپیج دیکھ رہے ہیں second bill discount 80 روپیج تو ہم نے کہا 80 روپیج discount کٹا اور پیسے کتنے 4 4 4 2 0 4 4 4 2 0 ایک ہی بات دماغ میں سی بٹھا لیجے کہ out of 4 تو دیکھو ایک تو آپ کو 4 thousand کا payment کرنا تھا تو جو نیا bill draw کیا گیا لیا گیا لیا گیا نا کیونکہ جب آپ bill made کی تو 2000 روپی ہمارے پاس 6000 کا payment کرنا تھا تو آپ کے 4 thousand ہمارے پاس آنا تھا جو نہیں دیا ایک تو وہ آپ کیا گیا فرس bill کا payment کرنے کے لیے تو آپ کہتے ہو کی بھئی ایک تو فرس bill کا payment کرنے میں مطرہ کے لیے ہم نے 4000 کیا سکس میں مطرہ نے 2 دیا تھا 4 اور دینا تھا اس نے نہیں دیا تو اس 4 کو ہم نے سیکنڈ bill سے ڈسکاؤن کر کے جو 80 کا discount کٹا تھا 4420 کا amount آیا تھا second bill میں اس میں سے اتنا پیسہ ہم نے مطرہ کے لیے یوز کیا ہے تو یہ amount جب نکال ہوگے تو کتنا نکل کیا 70 لپے 77 وہی 77 مرے بچے آپ کیا کر رہے یہاں پہ آپ transfer کر رہے تو آپ نے entry میں کہا کہ میں cash دے رہا ہوں اتنا discount اتنا تو مطرہ کو total ہمیں کیا کرنا ہے جی اتنا ہم نے دے دیا اور مطرہ کیا کرے گا اس پیسے کو receive کرنے کی entry کرے گا اب میرے بچے آگیا second bill کا due date second bill کا payment کس نے کرنا تھا second bill کا payment کرنا تھا کس کو جی یہ payment کرنا تھا mitra کو لیکن mitra insolvent ہو گیا تو bill to disonned ہو گیا bill disonned کرنے کی entry کی کرتے ہیں اب ہوگا final settlement ہم نے آپ کو بتایا final settlement کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ آپ کے پاس کیا جی کہ آپ یہاں پہ بوس کے book میں mitra account بنا لیجئے last میں جتنا balance بجے گا اتنا ہی پیسہ مجھے mitra سے لینا ہوگا یا اگر آپ account نہیں بنانا چاہتے تو سب سے سمپل طریقہ آپ یہ بولنا بہت آسانی سے بتاؤ جو رہا first bill میں سے کتنا payment بوس نے کیا mitra کے against mitra کے لیے ایک تو وہ لے لیجئے آپ جتنا پیسہ بوس نے پے کر دیا ساری لابیلیٹی بوس پی اس نے payment نہیں کیا بدماش نے سارا کچھ پیسہ کس کے account سے نکل گیا یہ دیکھو نا آپ بوس کے account سے نکل گیا تو اس case میں ہم نے کہا کہ first bill کا payment کرنا تھا اس میں 4000 ہم نے pay کیا بوس کے لیے بولو ہا mitra کے لیے plus second bill میں سے ہم نے آپ کو کتنا دیا 357 سب 280 مت بول نا کیونکہ discount بھی آپ بھی کھا تھا آپ ہی کو bear کرنا تھا تو 4000 plus 357 ہمیشہ یاد اگنا پہلے bill میں سے 4000 plus دوسرے میں سے total mitra کو debit کیا cash plus discount 4357 total ہمیں mitra سے لینا ہوگا 4357 کا بتائی ہمیں کتنا پرسنٹ مل پایا کہتا ہمیں مل پایا یہاں پہ آپ کا 60% تو اس کا 60% کتنا ہو گیا جی 2614 یہ 2614 کیا کریں آپ نے receive کیا باقی ڈوب گیا یہ کیا بولے گا بوس کو اٹھاؤ 2 cash اور اس طریقے سے آپ complete bill exchange میں جتنے ساری باتیں آ سکتے تھی چاہے وہ simple question چاہے tricky question چاہے وہ اس طریقے کا سب کا ہم نے revision کیا بدماش سن دیں اگر تھوڑے سے بھی چہرے پر smile آ رہی ہے اور بدماش ابھی دک ویڈیو کو like کریں گے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ بچوں کا سنتوش سر revision کر رہے fill in the blanks وہ سب کچھ میں نے یہاں پہ کرا دیا ہے true false آپ کا سب کچھ کرا دیا ہے اگر 2022 syllabus کے بچے ہیں تو multiple twice question تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے یہ سب بھی کر جائیں گے بچے کیونکہ ہوگا کیا نا جیسے true false میں چار لائن دی آپ کو چار پوئنٹ اس میں سے کوئی ایک غلط دے گا تین صحیح دے گا بتاؤ گلط کون سا ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے سارے mcq بن سکتے ہیں انہی کو ایسے fill in blanks میں اس کو ایسے آپ کا بنا دیتا ہے تو آپ کو سب کو تو آپ چھوڑ کے جاتے ہو میں وہ بھی ایک بار کرا دوں تو میرے بچے میں یہاں تک تو تھیوری میں آئیے نا ہم نے کہاں تک کر لیا تھا یہ تو کر لیا تھا ہم نے یہاں پر فیچرز اب آجاؤ classification of bills of exchange آپ کا bills کتنے طریقے کے ہوتے بہت کم short میں آپ کو جان نا ہے کیونکہ یہ mcq important ہے documentary bill کا مطلب جس bill against document as proof purchase sale کرنے کہ ہم transaction کیا ہے اس لئے bill لکھا گیا clean bill مطلب جس bill against document proof نہیں ہے clean bill demand bill on demand pay now on demand bill on on ہوتا نام لکھ دیا گیا کہ جب بھی present کریں آپ کو payment کرنا پڑے گا user bill کا time bound bill ہوتا 3 ménے 4 ménے 30 40 ménے इस grace freedom add करتے ہیں inland bill जिसका payball आपका india में है foreign bill जिसका payball आपका india से बाहर है trade bill जब हम transaction trade करते बच्चे लें दिन करते उसके बाद bill लेक बस इतना थोड़ा बहुत है प्रोमिस्री नोट बिल सब एक्सेंज क्या था unconditional वो आपका था order और यह क्या होता है unconditional आपका undertaking होता है section 31 2 of RBI आपको याद दिखना होगा जो कहता बेथा भी या तो पार्टी को और दे बियर अप इसा नही है फीचर्स एक्जैक्ली उसी तरीके से मिलता बिल सब चेंज आपका राइटिंग में होना चाहिए यह प्रोमिस्टूपे है वो पार्टी इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपोर्टन है आप इसको पढ़ जाएंगे मैंने जो फीचर्स बताया वही यहाँ पर डिफरेंस करूप में है टर्म्स व बिल मैं बता चुका हूँ और यहाँ पर सारी बाते आपकी कंप्लेट हो चुकिए सारी बाते कंप्लेट हो चुकिए कहीं पर कोई डाउट ने रहा मेरे बचे मैं बार बार कहता हूँ एक बार दुबारा कह रहा हूँ कि प्लीज आपको ये काम करना होगा ये जो भी कुछ पर रहो ना इसके बाद प्रॉपर रेगुलर क्लास पे जो आपने कोशन सॉल्व किये ने बच्चो एक बार उसको पलट लेना बस अब कुछ भी नहीं सॉल्व करना ये जो नोट्स यहाँ पर जो मैंने बताया ना एक्जाम के टाइम पर हम रिविजन करके जाते हैं पूरा चेप्टर रिवाइज हो जाता है इससे बेतर अब क्या होगा जल्दी से लाइक ठोकिए मतलब लाइक कीजिए क्लास को और हम बढ़ते हैं आगे अगले चेप्टर के रिविजन में इसको मेरे बच्चे यहीं पर विराम देते हैं आप सबको all the best थैंक यू थैंक यू जी और थैंक यू बच्चो पहले ब्रेक में चलते हैं चार मिनट का ब्रेक लेते बच्चो फोर मिनट का ब्रेक लेते हैं आप चाहो तो मस्ती कर लो खूब सारा इंजॉयमेंट कर लो जितनी सारी मस्ती करना है ممی پاپا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور چار منٹ کا بریک لے کے آئیے اگلے چپٹر کے مشروع بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے بچے فور منٹ کا بریک اور پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر کے ریویجن میں تینک یو ممی پاپا بات کرتے ہیں 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 موسیقی 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 ایسے اس کو ریویجن کراؤں گا بھی نورمال ایب نورمال لوس کے بارے میں اگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا تھیوری پوچھے گا اگزیکلی یہاں سے آپ کو پڑھ کے رکھنا یہاں سے آپ کو اس کو بھی ابھی آپ کو ریوائز کرائیں گا چندہ نہ کریں میں بتا دیتا ہوں کہ تھیوری میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے پھر آپ کا جنرل انٹریج یہاں سے میرا شروع ہو گیا کیا جی آپ کا کنسائنگمنٹ کی اکاؤنٹنگ ایک کنسائنر کے بک میں دوسرا کنسائنی کے بک میں لیکن اس انٹریج کو یہاں پہ سمجھاؤں گا تو آپ کو مجھا نہیں آیا گا میں کیوں نہ ایک کوششن کے تھوہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں سمجھانے نہیں ریویجن کرانے کی کوشش کروں تاکہ فٹا فٹ ساری باتیں آپ کو دیواؤں گے بیٹھ بھی جائیں آؤ نا پریکٹیس کوشش نمبر ون آپ کا پریکٹیس کوشش نمبر ون دیکھیں گے یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہتا کہ 20,000 units of commodity x کوئی commodity x ہے جس کا 20,000 units رام نے میرے بچے بھیجا ہے کہ اس کو جی آپ کا موہن کو at an invoice cost of 100 روپیج جو goods بھیجا گیا ہے اس کا per unit cost کتنا بتا رہا 100 روپیج کا آپ کا رام paid freight and insurance رام نے جب goods کو بھیجتے سمجھ freight پہ کیا insurance پہ کیا اگر میں یاد دلاؤں آپ کو کہ یہ ہمارا کیا جی یہاں پہ consignor ہے یہ ہمارا consignor ہے اور یہ ہمارا رہا consignor کا go down consignor کا go down مربچے جہاں پہ goods کو پہنچنا ہے consignor نے اپنے اس go down سے کیا کیا goods کو نکالا اور ایک ٹرک پہ لوڈ کر کے ٹرک پہ لوڈ کر کے consignor کے پاس بھیجا جب consignor کے پاس بھیجا تو راستے کا اس نے کیا پہ کیا راستے کا freight پہ کر دیا راستے کا insurance پہ کر دیا consignor کے پاس go down میں goods نہیں پہنچتا وہ یہاں پہ station پہ پہنچتا ہے موہن یعنی consignor receive the consignor اب دیکھو موہن نے کیا کیا خرچے کی ہے clearing charge یہاں پہ ہم کیا پہ کرتے ہیں clearing charge پہ کرتے ہیں station پہ جہاں سے جب goods clear کراتے ہیں freight to go down یہاں سے go down تک پہنچانے تک کا freight ہم نے پہ کیا یہاں پہ آپ کا rent of go down rent of go down یعنی کی go down کا ہم نے کیا کیا جی rent پہ کیا go down کا insurance consignor کہاں کا کرائے گا go down کا راستے کا جنرلی کراتا ہے consignor کچھ نہ بتایا تو advertisement ہم نے goods کو sale کرتے سمجھ اس کے آگے کیا ہوگا loading unloading charge جو ہوتا ہے loading unloading وہ آپ کا ہم مانتے ہیں کہ یہاں پہ station سے جب یہاں گیا ہوگا نا بچے go down میں تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا ہوگا جب سوان کو load کیا ہوگا آگے لے جانے کے لئے تو loading unloading charge پہ کیا ہوگا یہ diagram آپ کو یاد آنا چاہیے موہن نے کیا کیا 80% goods بھیج دیا 250 کی حساب سے اس کو 5% commission چاہیے آپ کو پتا ہے کہ consignment میں consignor consignee کو کیا دیتا ہے commission دیتا ہے prepare consignment account and mohan account in the books of ram consignor book میں entry کرنا ہے پھر بچے 80% goods بھیج گیا یعنی کہ جتنے goods بھیجے گئے تھے 20,000 اس کا 80% بھیج گیا تو باقی 20% کیا بچ گیا جی closing stock آپ کو پتا ہے کہ consignment account میں جو important چیز آپ کا closing stock کو نکالنا جتنے سارے game ہوگے اسی پر لے کر آئے گا پہلے کیا کیا ہم نے start کیا consignor یعنی رام کے book میں ہم نے کیا برایا consignment account اس consignment account میرے بچے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے goods بھیجا تو consignor 20,000 into 20,000 goods بھیجا جو goods بھیجتے ہم اس کو بھیجنے جب consignor خرج کرے گا تو consignor یعنی رام اپنے book میں اپنا نام نہیں لگتا جب بھی خرج کرے گا تو two bank account limited accounting ہوتا ہے بہت سار account یہاں پر اوپر نہیں کرنے اس لئے freight insurance نہیں بولتا وہ کیا بولتا two bank two cash میرے bank سے پیسہ چلا گیا پھر جو بھی خرچ consignor کرے گا جتنے سارے خرچ consignor کرے گا clearing charge freight rent insurance advertisement loading سب کیا ہوگا وہ two مہن یعنی consignor کے نام سے record کرے گا تاکی جب consignor حساب ہوگا last میں اکاؤن پہ انٹری چلا جائے پھر اس کے consignor کے نام سے انٹری کرتے ہیں ہم نے کچھ خرچ کیا تو two bank and جو goods ویج اس کو بولتے goods and consignment clear اس کے بعد برے بچے ایس of 20,000 16,000 بکا 4,000 closing stock بچ گیا ہم closing stock value نکالیں گے آپ جانتے ہیں closing stock value نکالتے سمیں ہم لوگ راستے کے خرچ گو ڈاؤن میں پہلے کے جتنے سارے خرچ سب کیا بولے جائیں گے راستے کے ایک بار goods گو ڈاؤن میں چلا گیا اس کے بعد راستے کرنی ہوتے ہم ان کو selling expense بولتے ہے ایک نام ہوتا ریکرنگ ایک ہوتا نون ریکرنگ یہاں پہ راستے کے خرچے ہوں گے ان کو ہم کیا بولتے نون ریکرنگ اور راستے کے بات کو کیا بولتے ریکرنگ چلا بتاؤ راستے کے خرچ جو کی نون ریکرنگ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے نون ریکرنگ یا پھر نون سیلنگ اور یہ جو گو ڈاؤن یا اس کے بات کے خرچے ایک مہامنطر آپ کو دیا تھا بہتر ہوتا اس مہامنطر سے آپ بڑھے ایسے ہم نے conceptually سب کچھ سکھا ہوا ہے اس مہامنطر میں ہم نے وہی باتیں بتائی بچے ایک تو جتنے یونٹس بھیجے گئے پرچیج 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 راستے کے جو خرچے چاہے کنسائنر نے کیا کنسائنر نے اس کو کیا کریں گے کنسائنر نے راستے میں خرچ کتنا کیا تھا 20,000 تو ہم نے کیا کیا بولا کی ایڈ کنسائنر یونٹس میں کوئی چینج نہیں ہو 20,000 سے بڑھ گیا تو 20,000 یونٹس کا خرچ کتنا ہو گیا 20,000 پھر مرمجھے کنسائنی جو خرچ کرے گا اس میں سے ہمیں جو نون ریکننگ یعنی کی راستے خرچ کیا جی clearing charge ہے rent of go down نہیں ہے جس کو ہم نے بلو سے لکھا ہو یہاں پہ تو کنسائنمن میں تو سارے خرچ آئیں گے لیکن جب closing store کی value کریں گے تو ہم کیا کریں گے سی راستے کے یعنی 15,000 خرچ ایڈ کیا تو 20,000 انڈز کا cost کتنا ہو گیا 20,000 35,000 تو میرے بچے اب بولنا 20,000 35,000 کتنی انڈز کا cost 20,000 کا اس کو ایسے لے لیجئے یہ خرچ کتنے کا 20,000 انڈز کا closing stock اور پھر اب مہن کو commission بھی دینا کچھ بھی مہن کو دینا ہے ہمارا کیا ہے expense ہم کہاں لکھیں گے debit میں اور مہن کو کچھ بھی دینا ہے تو مہن کے نام سے لینا ہے تو مہن کے نام سے تو commission کتنا ہو جائے گا وہ کہتا کہ 5% on sales 40 لیکس کا اور balancing figure آپ کا گیا profit on consignment یہاں پہ آئے گا تو profit کہوں گا جیسے ہم normal trading profit loss میں کہا کرتے تھے اب میرے بچے یہاں پہ ہم نے مہن اکاؤنٹ بنایا مہن اکاؤنٹ یعنی یہ تو ہمارا تھا آپ consignor account اب consignor کیا کرتا یعنی رام کیا کرے گا بچے ایک تو profit loss نکالے گا اور دوسرا جو consign ہے نا اسے کتنا پیسہ لینا دینا ہے اس کا حساب لگائے گا اس کے حساب لئے کیا بنائے گا مہن اکاؤنٹ بہت سیمپل اکاؤنٹ لیکس تو آپ کیا بولیں گے two consignments 40 لیکس یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ دیکھو مہن 40 لیکس کا تم نے سیل کیا وہ پیسہ میں تم سے لوں گا اس 40 لیکس میسے جو تم نے میرے لئے ایکس پیسہ کر دیا اپنا کمیشن converted into joint venture اس کو ضرور کر لینا جو اپنے notes بنائے کلاس میں اس کوشن کو اگزام میں آنے کے چانس سے جائیں تو یہ میرے بچے میں نے آپ کو بتا دیا تو closing stock کو نکالنے میں کوئی سیکمنس مد بھولنا پہلے پرچیج پرائیس پھر راستے کے خرچ کون کرتا جی کنسائنر کرتا ہے پھر راستے کنسائنی کرتا آگے ایک typical کوشن کو solve کرنے کے لئے ایمجدار بن جاتا ہے اس کے بعد بچے کمیشن کنسائنر جو کنسائنی کو کمیشن دیتا تین طرقے کا ہوتا ہے ایک ordinary ایک over رایڈ ایک دیل کر 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 کمیشن ملتا ہے اس کو اپنے duty کو پر کرنے کے لئے ہمیشہ ہم کس پہ نکالتے ہیں سیلز پہ نکالتے ہیں کچھ بتا ہے سیلز پہ نکالتے ہیں دیل کر کمیشن کنسائنر کنسائنی کو کیوں دیتا ہے to bear loss due to bad to bear کرنے کے لئے تو اگر کوشن میں آپ کو بتاتا ہے دیل کر کمیشن کس پہ نکال نکال ٹھیک ہمیشہ یہ بھی ریٹ پہ گوڑس بیچو زیادہ وولم بیچو آپ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لئے ہم ایکسٹرا کمیشن دیتے ہیں اوور ایڈنگ جب نکال 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 سب شبدوں میں بتائے گا بس آپ اس کو کوشن میں کنورٹ کرنا ہوتا یہ بات پتا ہے تو یہ تین ٹائپ کی کمیشن اگزام ہو سکتا یہ آجا کہ short notes on types of commission in consignment آپ کو باتیں بتانے پڑیں اس سے زیادہ لکھنا بھی نہیں ہے ٹھیک نا اب consignment آگے بڑھتا ہے تو پھر آ جاتی ہے بات loss کی وہ goods ہم نے بھیجا اور بھیجتے ہوئی کیا ہو جی کہ یہاں پہ یہی پہ مان لو میں تھوڑا ساف کر دوں یہ goods ہم نے بھیجا تھا اور goods بھیجتے ہیں کیا ہو بچے کہ یہی پہ راستے میں مان لو یہاں پہ کچھ goods lost ہو گیا ہو سکتا ہے کہ consignment go down میں lost ہو گیا راستے میں بھی ہو سکتا ہے جس جو loss ہوتے ہیں چاہے راستے میں چاہے consignment کے go down میں یہ دو طریقے کے ہوتے بچے ایک آپ کا loss جس کو ہم بولتے normal اور ایک جس کو آپ کا abnormal دو طریقے کے loss ہوتے normal loss جو unavoidable جو ہوں گے ہوں گے ان کا کبھی insurance نہیں ہوتا کوئی بھی کمپری نہیں کرتی وہ چھوٹے موٹے loss آپ کا spoilage ہو گیا پلفری ہو گیا مطلب بلکل جو ہو نا ہی ہو نا ہے کوئی روک نہیں سکتا اس کو بولتے normal اور abnormal مطلب جس کو روکا جا سکتا ہے ہاتھ نہیں insurance کرا کے مطلب جن کا insurance ہوتا ہے loss due to natural calamity سب کیا ہوتے abnormal loss سے جب ہم بات کریں treatment کا то abnormal loss کی جو value ہوتی ہے وہ consignment bear نہیں کرتا اس لئے جو abnormal loss کی value ہوگی بچے وہ consignment account پہ ہم کیا کریں کر دیں کر مطلب کہ consignment سم اس کو ہٹا دیتے ہے نا وہ کہا دکھائے جاتا ہے وہ profit loss کی debit میں دکھائے جاتا ہم یہاں سا ہٹا دیتے ہیں لیکن اگر normal loss ہوتے ہیں تو normal loss consignment کو خود bear کرنا ہوتا ہے جو goods بھیجا گیا تھا بچے اسی میں سے کچھ normal loss ہوا ہوگا ہم اس کو دوبارہ یہاں record نہیں کریں گے کیونکہ normal ہے وہ آپ کھاج کر رکھنا چاہیے اس لئے آپ کو بتایا گیا ہے normal loss کو کھا کرتے no treatment in consignment account کچھ بھی نہیں کرتے ہے نا اس impact آتا competition میں but treatment of consignment کچھ نہیں ہوتا abnormal کی value کو ہم کرتے کرتے یہاں سے ہٹانے کے لئے انہی باتوں کو میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہاں پہ یہ question number 2 create کیا ہے ایک بار دیکھتے ہیں کہتا ہے question number 2 میں 5,000 units of community consignment by mono to sonu monu consignment 40 کی حساب سے mono incurred 20,000 on sending the goods to consignment goods کو بھیجنے پہ خرچ بہا ہے non recurring راستے کی خرچ ہے sonu receive the consignment and sent an council 70% of goods receive بہت دھیان سے exam question پڑھنا ہوتا ہے یہ percentage کس پہ دیا ہوا ہے total goods پہ کی goods پہ تو کہتا ہے کہ 5,000 goods بھیجا گیا تھا دیکھتا ہوں کچھ lost اگر ہو گیا ہوگا راستے میں تو باقی اس نے receive کیا ہوگا اس پہ apply کریں گے تو 70% of goods received sold at a rate of 100 each he also informed that 10% of the consignment lost due to fire in his go down اس go down 20,000 selling or 8,000 non selling non selling یعنی non recurring selling recurring خرج حواج entitled to general commission 5% del creder کہتا 10% actual loss due to bad 4,000 آپ کو بتا ki consignment and sonu in the books of monu یعنی consigner book پر بچھے بلکول simple question یہ رہا آپ consignment account جو goods بھیجا گیا two consignment consignor جتنا خرج کرے two bank account کر dیا consignee selling and non selling خرج record ہو گئے ہو اگ اس کے بعد آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں ki پہلے جب percentage ہو تو آپ کچھ ایسے working notes میں کر لی na goods کتنے بھیجے گئے 5,000 notes 5,000 میں کچھ راستے میں loss ہوا نئی سر تو 70% یعنی کہ sold کتنا ہو گیا اس کا 35 minute پرسنٹیج جب بھی دیا رہے گا اگر بتائے کس پہ apply کرنا total goods پہ یا goods receive پہ تم اس پہ apply کرتے ہیں اگر نہ بتائے تو consignee کے پاس جتنے goods آئے رہتے پہ پہنچے ہوتے رہا یعنی کہ abnormal loss 10% کتنا ہو جائے گا off the consignment دھیان دین والی بات ہے balance کا نہیں بولا اگر balance کا بولتا تو اس کو منس کر کے 10% نکالتا off the consignment یعنی 5000 کا 500 یہاں پہ lost ہو گیا اور کچھ ہے نئی سر تو آپ پاس stock کتنے کا بچ گیا اس کی value تو نکالا نہیں کیونکہ selling price پہ record ہوتا ہے بس تو ہم نے کیا کیا یہ دیکھئے آپ ساری بات good sent consignment آگیا consignment consignment consignor consignor 3500 بیچا 40 کی حساب سے sale ہو گیا abnormal loss 500 اس کی value کیسے نکل گیا ابھی میں دیکھتا ہوں closing stock 1000 آیا اس کی دونوں ہی کیونکہ ناب بتایا تو sales پہ نکلتا ہے تو 140 پہ ہم نے دونوں percentage apply کیا وہ لکھا یہاں پہ آپ کا اب ہمیں صرف یہ اور اس کی value کو جان نا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے best ہے کہ آپ میرے مہا منتر میں آجائیے سب کچھ نکلتے چلا جائے گا مہا منتر کیا جی وہ چیز یہ دیکھئے پرچیج پرائیس 5000 کو ہم نے دولاک روپے میں بھیجا تھا سکونس یاد دکھنا ہے پہلے پرچیج ہوا پھر کنسائنر نے خرج کیا پھر کنسائنی نے خرج کیا اس کے بعد جو ہوتے چلا گیا ہم اس کو دیکھتے چلیں گے کنسائنر نے خرج کیا 20 کنسائنی نے خرج کیا آپ کا 8 تو 5000 کا total cost 228 جو آپ کا total cost of goods جو سینٹ on consignment پر 5000 ہے اس کے بعد کنسائنی کے go down میں کیا ہو گیا abnormal loss ہمیں اس abnormal loss کی value نکال 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 ہم نے کہا کہ یہ 2,28,000 آیا وہ لکھا یہ 2,28,000 کتنے units کا cost 5000 کا تو ہم نے 5000 سے ڈیوائیڈ کیا ہمیں جس کی value نکال 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 کا تو کتنا آگیا 22,800 very simple تو اب ہمارے پاس جو lost ہو جانے کے بار units کتنے بج گئے 4500 اس کی value کتنا بج گیا اب ہمیں کیا کرنا closing stock کی value نکال نکال stock ہمیشہ end میں نکال اسی سے 2,5,200 جو value بچ گیا یہ کتنے units کا cost ہے اب 4500 کا 500 lost ہو گئے تھے تو 500 lost ہو گئے تو انٹس بھی اٹھا دیا اس کی ویلو کو بھی اٹھا دیا تو اب میرے بچ گیا یہ کتنے units کا ہے تو 45 minute کا divide کیجئے اور جو end میں آپ کا stock ہے یا نہیں 1000 اس سے اس کو multiply کریں گے اس کی value نکل کے آ جائے گا اسی value کو ہم لوگوں نے کیا یہاں پر record کیا ہے اب نوم loss آپ پر سارے باتیں ریکار ہو گئے میرے بچے اب آپ کا میں کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پہ dale creder commission دیا ہے جب بھی ہم لوگ dale creder commission دیتے ہیں تو bad ads سے loss ہوتا نا اب اس loss consignor کو مطلب نہیں ہوتا ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں بھی ہم تو commission آپ کو دے چکے ہیں آپ سوچو تو اس case میں جب بھی ہم consignor کے book میں accounting کریں کہیں بھی bad ads record نہیں ہوگا نہ تو یہاں record ہوگا دیکھو کہیں bad records record نہیں ہوا ہے اور نہیں میرے بچے وہ bad ads آپ یہاں record ہوگا sonu account میں کیونکہ sonu سے یہاں تو ہم حساب کر رہے نا ہم آپ سے کتنا لینا دینا ہے تو حساب میں bad ads کا نام ہی نہیں ہم کیوں bad record کریں کیوں حساب میں ڈالیں گے جب اس کوئی مطلب بھی نہیں ہے ہم تو بھولیں گے good sale کر کے 140 amount آپ نے receive kiya دینا لیکن اس 40 میں جو آپ insurance company ہمیں کہتا کہ دے دے گا تو ہم نے کہ ٹھیک ہے جب اس میں سے insurance company ہمیں اتنا دے گا تو buy insurance company ہو گیا اور باقی آپ کو کیا canciner نے claim receive کر لیا canciner تو buy insurance company نے پھر ہم کیا بھولتے buy bank آپ کا ہے نا اور اگر کہتا کہ insurance claim receive by consigne تو ہم کیا بھولتے buy consigne consigne کون ہے پھر سونو تو ہم بھائی سونو کرتے تاکہ یہ amount پھر سونو کی سام میں ایڈ ہو ایک بار cma inter آپ qualify کر نا بھالے ہو بدماش آئی جڑا illustration یعنی question number 3 اور دیکھتے کہ اس میں کیا نکل کیا آتا 5,000 کہتا units of community ایک سور consigne محلال to 6,040 کی ساب سے محلال incurred 20,000 on sending the goods یعنی کی ہو گیا آپ کا non راستے خرچے during transit راستے میں 10% of the consignment were lost due to fire insurance company admitted the claim again آپ admitted ہے کوئی بات نہیں same question but یہاں پہ claim آپ admitted ہے transit میں loss ہوا ہے سوحلال received the remaining consignment and sent an account sell that 70% of goods received سمجھو na goods بھیجا کتنا گیا تھا 5,000 5,000 میں سے جو راستے میں lost ہو گیا 10% یعنی 5,000 تو receive کتنا ہوا ہوگا 45,000 اس پار 45,000 70% بیچا ہے 45,000 70% کتنا ہو گیا 3,150 3,150 کیا کیا آپ نے sold کر دیا بیش دیا 3,150 اور کہتا ہے he incur 20,000 on sending selling as selling expense selling مطلب کی recurring and آپ 8,000 non recurring commission کہتا ہے کہ 5% آپ calculate abnormal loss and closing stock value consignment account جانتے ہیں کیسے بنے گا یہ دو چیز آپ کو کہتا نکال 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 ایک چیز اور بتا دوں آپ شد بھول گے مجھے یاد ہے کہ consignor جو expenses کرے خرچے ہیں تو consignor کے دوارہ incurred کیا expense ہمیشہ ہم کیا مانتے ہیں آپ کا راستے کا لیکن consignor کے دوارہ اگر کوئی expense کیا گیا ہے اور نام نہیں بتا رہا ہے بس کہہ دیا کہ expenses incurred وائ consignor تو ہمیشہ کیا کریں گے ہم ادھر کا خرچ مانیں مطلب اس کو کیا exemption جو انسٹوٹ بھی فالو کرتا ہے تو بچے اب ہم لوگ یہاں پہ کریں گے آئیے نکالنا شروع کرتے ہیں ویلو کیونکہ ملنی تو دو چیز ہے یہاں پہ سمجھ نا ایک loss in transit یعنی کہ abnormal loss کی ویلو اور دوسرا آپ کیا جی closing سٹوک تو units تو ہمیں پتا چل گیا نام اس کی ویلو نکالیں گے سیم طریقہ یہ دیکھے آپ ہم نے کہا پہلے بولا یہاں پہ پرچیج پرائیس 5,000 اتنا یہ expense جو 20,000 تو 5,000 کا total cost اتنا ہو گیا 2,20,000 اگر transit میں goods loss ہو جاتا ہے تو آپ یہی پہ یعنی کنسائنی کے دورہ incurred کیا expense کے پہلے ہی آپ اس کی value کو نکالیں بس یہی فرق ہوتا ہے راستے میں loss ہوا تو کنسائنی کے خرچ ہونے کے پہلے نکالی اگر کنسائنی کے go ڈاؤن میں ہوا تو اس کے خرچ ہو جانے کے بعد نکالی تو مارا اس کو منس کیجئے تو آپ کا نکال کے آیا 1350 ہم اس کی value نکالیں گے آپ کہنا 26000 یہ cost ہے کتنے کاجی 4500 4500 تو یہ غلط ہے میں لکھا ہے تو کتنا آپ کا 1350 کتنا بتائی کتنا آ جائے گا تو آپ کا 26000 divided by 4500 multiply by 1350 یہ آپ کا آگیا 61800 یہ غلط ہے یہاں پہ 61800 کا mount کوئی بات ہی میں نے calculation صدھار دیا بھر concept آپ کا صحیح ہے میں نے سوچا کہ جب بات abnormal loss کی ہو گئی transit کی ہو گئی consign کی go ڈاؤن کی ہو گئی تو normal loss کو چھوڑے normal loss کا بھی revision کر لیں اور آپ جانتے ہیں کہ normal loss کا consignment account میں کوئی treatment ہی نہیں ہوتا لیکن competition میں impact آتا ہے جیسے کہ یہاں دیکھئے فورٹ ایک ہی کام کرنا میرے بچوں جیسے revision ختم ہوگا ایک ایک question جو آپ نے regular class میں پڑھا ہے میں بار بار میرے بچے ہیں تو میرے سے کسی اور faculty تو ان کا چاہے آپ نے self study کیا تو آپ کوشن کیوں گے پورے میں وہ پیج ضرور پلٹ لینا کیونکہ یہ revision class ہے we are not going to cover each and every type of question we are going to revise the things مطلب جس کو revise کرنے کے بعد آپ پیج پلٹ ہوگے سب کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا بس وہ بات کر رہا ہوں تو آپ پیج اس کو دیکھ on unavoidable reason unavoidable جس کو avoid نہیں کر سکتے مطلب normal loss آپ کا expenses 20,000 selling 8,000 non selling commission آپ کو بتا رہا بولتا ہے normal loss کی value نہیں 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 ہوتی لیکن computation میں impact بتائیے کیا یہ دیکھے آپ یہاں پہ ہم نے کہا کہ پرچیج پرائی 5,000 کا اتنا راستے میں جو ہم نے خرچ کیا 20,000 تو 5,000 کا ہمارا total cost کتنا ہوگیا 2,000 20,000 اس کو بات بات کنسائنی کے جو خرچ اتنا ہوگیا یاد کجئے normal loss میں میں کیا بتا یا تھا units تو منس ہوگے کیونکہ lost ہوگیا تو units ہمارا کم ہوگیا بات اس کوئی اگر آپ کو closing stock کی value نکال نا ہے تو ہم کیا کریں گے 22,000 کتے کا cost 4500 45 کا تو بتاؤ کتنے units بچ گئے تھے ہمارے پاس 5000 میں 70% بگیا اور آپ کا 10% loss ہوگیا 1000 بچ گیا تو 1000 کی value کو ہم نے کیا کیا یہاں پہ نکال لیا اور کام پورا مان لو کہ normal loss اور abnormal loss دونوں ایک ساتھ ہو ایک ہی جگہ پہ چاہے transit میں چاہے consigny go down میں ایک ہی جگہ پہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے بچے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ normal loss اور abnormal loss دونوں ایک ہی جگہ پہ ہو جائے چاہے وہ ایک ہی جگہ consigny کا go down ہو چاہے وہ آپ کیا بولتے ہیں جی transit ہو جہاں بھی ہو رہا ہے ہمیشہ جب یہ دو loss ایک ساتھ ہوں گے تو پہلے ہم کس کو منس کریں گے normal loss کو یعنی کہ اُس کے units کو منس کر کے zero کر دینا پھر جتنا بچے گا اُسی کے basis پہ کیا کرنا abnormal loss کی value کو نکال c institute الگ follow کرتا c institute کہتا کہ abnormal value نکال loss منس کیجئے بٹ ہمارے institute کہتا کہ normal abnormal دون ہوگا پہلے normal کو اٹھائیے پھر abnormal کو اٹھائیے تو ٹھیک ہم مستری کس کر لیں یہ logical بھی بات کلیر یہاں تک آپ کا اب اس کے بعد یہ concept ہوتا ہے advance against security یہ بہت اچھا point بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی consignor اسی question میں دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے question کیا تھا question number one یہ میں تھوڑا سے اس کو پہلے clean کر دوں اور پھر میں اسی question advance آپ کیا بولتے commission کا point میں اس کو سمجھانے کوشش کرتا security کا بدماش آپ جانتے ہیں کہ 20,000 units آپ بھیجا تھا ہم نے دیلی میں اور جس کا cost آپ 100 روپیز بتا رہا ہے جب بھی consignor consignor goods بھیجتا ہے تو مرے بچے ہم در لگتا کہ کہ consignor جو ہے وہ goods لے بھاگ گیا تو کیا ہوگا اس لئے consignor ہمیشہ advance کچھ لے کے رکھتا ہے exam میں جب کوشن آئے گا تو advance کے لئے دو cases بنتے نام یہاں پہ کہہ دیں گے موہن میں آپ کا بائی بینک مطلب ایڈوانس جو ریسیب کیا نا تو ایک آ جائے گا یہاں پہ پہلے سا انٹری بائی بینک کتے ایڈوانس ریسیب کیا ہے مان لیجیے 50,000 تو یہ انٹری ایک الگ سے آپ کا آ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اب جب حساب ہوگا نا لاسٹ میں جو آپ کو پیمنٹ کرنا ہے تو اب اس میں اپنے کیا ہوگا 50 کم ہو جائے گا یعنی کہ 37, 18,000 ہو جائے گا یہی ہو جائے گا نا بچے کیونکہ جب 50,000 اس نے پہلے ہمیں دے دیا ہے تو اب کیا کرے گا باقی پیسہ ہمیں پے کرے گا تو وہ ہم نے کیا کہا یہاں پہ کام کر دیا یہ تب کریں گے اگر کوشن آپ کو بولے گا کیا جی رام ریسیب 50,000 ایک ایڈوانس ریسیب کیا لیکن بچے اگر ایسا کہہ دے رام ریسیب روپیش 50,000 ایڈوانس ایڈوانس اگینس کنسائنگمنٹ اگینس کنسائنگمنٹ اگینس کنسائنگمنٹ تو یہاں پہ اب ہم کو دھیان دینا پڑتا ہے جب بھی یہ سیکنڈ والا کیس بولے گا بچے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو 50,000 کا ہمیں جو ایڈوانس ملا تھا نا جب اس سے سیٹلمنٹ ہوگا تو سارا ماؤنٹ یہاں پہ ہم ایڈس نہیں کریں گے اب ہم بولیں گے بھے اس کیس میں کہ دیکھو جی یہاں پہ ہم تو جو 50,000 کا یہ جو ایڈوانس ہم نے ریسیب کیا تھا وہ تو ایڈوانس کتنے انس پہ ہوا ہوگا یہ دیکھو وہ ایڈوانس آپ کا تھا 20,000 ایڈوانس اوپ کنسائنگمنٹ پہ 20,000 اوپ کنسائنگمنٹ اور سارے انس تھوڑے بھی کہیں 80% بھی کہیں نا بچے 20% یا نہیں کہ کتنا 4000 بچ گئے ہیں تو پھر ہم اس میں پتا ہے کیا کرتے تھے یاد کیجئے ہم لوگ کہتے تھے کہ اگر ایڈوانس اگینس کنسائنگمنٹ کہہ دے گا تو یہاں پہ ایک انٹری لاسٹ میں 2 بال سی ڈی کی ہوگی ہم کہیں گے کہ بھئیہ یہ جو 50,000 کا ایڈوانس ریسیب کیا تھا یہ تو 50,000 آپ کا ایڈوانس تھا کتنے انس پہ آپ کا کتنے انس پہ تھا 10,000 20,000 یہ 50,000 جو ایڈوانس ریسیب کیا تھا ہم نے 20,000 پہ ریسیب کیا تھا 4,000 انٹس ابھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں انسول تو اس کے اگینس یعنی آپ کا 10,000 یہ ایڈوانس ہم اپنے پاس رکھیں گے اور باقی ہی ایڈوانس آپ کا ہوگا اس کا مطلب کہ جب بھی ایڈوانس اگینس کنسائنگمنٹ کہہ دے گا تو مرے بچے سیکیورٹی پورا سیٹلمنٹ میں ایڈیس نہیں ہوگا پروپورشنیٹلی سیکیورٹی ہم رکھیں گے اس باقی گوٹس جو آپ بھی آپ نے بیچا نہیں ہے اس کے اگینس تو اس کیس میں کیا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ 10,000 لکھا تو سیٹلمنٹ 37 to 18 نہیں یہ 37 28,000 آ جائے گا کیونکہ ہم 50 منس 10 40 تو ایڈوانس ایڈیس کیے نا تو آپ ایڈیس کر کے اور یہ ہم کیا کریں گا جی اگلے سال اوپننگ بیلنس بنائیں گے آپ مونو کا جب اگلے سال اس گوٹس کو بیچ دوگے تو ٹھیک اس کو ایڈیس کرا لینا تو یہ باتیں بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ایڈوانس کی جب بھی آپ ایڈوانس ریسیب کرتے ہو تو میں نے بولا کہ ایڈوانس جب آپ کے پاس آئے گا اگر پیسہ آیا تو بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور اگر بیل کے ایڈوانس ریسیب کیا تو بی آر اکاؤنٹ ڈیبیٹ آپ کا ہوتا ہے اب جب یہ بیل اگر آپ ایڈوانس گروپ میں لیتے ہو تو زیادہ چانس جو ہوتا ہے ک بیل کو اپنے پاس نہیں رکھتا بیل کو ڈیسکاؤنٹ کرا لیتا ہے تو جب بیل 50,000 کا اپنے ریسیب کیا تھا مون سے اس کی تو انٹری ہو گئی اب یہ بیل جب بینک سے ڈسکاؤنٹ کرائیں گے تو کیا ہو گا جی بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ مال جی 49,000 آ گیا 1,000 مال جی ڈسکاؤنٹ چارج ڈیبیٹ ڈیبیٹ 50,000 سوال اٹھتا ہے یہ 1,000 جو ڈسکاؤنٹ کٹ گیا اس بیل ایکسپینس کا دو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ کہتو کہ میں مانوں گا میں assume کروں گا یہ جو ایکسپینس ہے وہ consignment کا ہے تو پھر consignment میں کیا کہہ دینا consignor بول دے گا 2 ڈسکاؤنٹ consignor کے book میں انٹری کرنا وہ کہہ دے گا 2 ڈسکاؤنٹ 1,000 ڈسکاؤنٹ سوڑا وہ نہیں ہے تو اس کیس میں کیا کریں گے ڈسکاؤنٹ ہم consignment میں نہیں دکھاتے ریجن لوجک سب آپ کو میں بتا دیا آپ دیکھئے کہ جو ڈسکاؤنٹ چارج کر دیں گے پہلا ڈسکاؤنٹ کو اگر ہم consignment کا experience مانیں تو consignment میں ڈیوٹ کیجئے 2 ڈسکاؤنٹ اور اگر ہم ڈسکاؤنٹ کو فانانشل چارج مانیں گے تو ہم پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے اگر نوٹ مینشن اگزیام میں اگر نہ بتا کیا ماننا ہے ہمارا انشوٹ کیا کرتا ہے فانانشل چارج مانتا ہے لیکن پروپر نوٹ شوڑ بھی جو نوٹ دنا جروری ہوگا کہ ہم نے فانانشل چارج مانا ہے اس لئے ہم اس کو پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے یہاں نہیں دکھائیں گے اگر نوٹ نہیں لکھا تو مارک سوڑے سکتے کیونکہ ایجمشن ہے انشوٹ کہتا ہے نوٹ لکھو تو لکھنا پڑے گا یہ سر اب اس کے بعد ایک کونسپٹ اور آجاتا کیا جی آپ کا انوائز پرائس کا اب جانتے بچے انوائز پرائس سے کہیں کوئی دکھت نہیں ہے انوائز پرائس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی انوائز پرائس کا مطلب ہوتا ہے کنسائنر جب بھی گوڈز کنسائنی کو بھیجتا ہے کنسائنر جب بھی گوڈز کنسائنی کو بھیجے گا تو کیا کرتا کنسائنی کو گوڈز کی جو کوسٹ ہے نا جو کوسٹ ہے ایکشوال کوسٹ وہ نہیں بتاتا وہ کیا کرتا اس میں کچھ لوڈ ایڈ کر کے مال جی ٹونٹی روپیج اور لوڈ پرائس پر گوڈز کیا کرتا ہے وہ بھیجتا ہے پرائس ہوتا ہے اگر آپ نے کوسٹ پر بجا تو کوسٹ انوائز پرائس ہے اگر لوڈ پرائس 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 ہے کیا سیلنگ پرائس ہمیشہ لوڈ پرائس کے برابر ہوگا جیس پرائس کرتے جو ہوگا جس پرائس پرائس گوڈز کو مارکٹ میں بیچے گا وہ یہ ہمارے کمپوٹیشن میں کیا چینج آئے بچے کہیں کوئی دیکھت نہیں اسی کوشن میں سمجھاؤں گا اگر مان لیجے جیسے یہ کوشن ہمارا تھا کوئی بھی کوشن بھی ہی لے لو اگر مان لو گوڈز کا بھیجنا یہاں پر انوائز پرائس پر ہوا رہ تھا جیسے اسی کوشن میں دیکھ کوشن میں تھا کہ گوڈز بھیجا گیا 40 روپیج مان لو کہہ دیتا کہ انوائز پرائس آپ 45 روپیج ہے یعنی گوڈز کی کوش کتنی 40 اور بھیجا 45 کریٹ سہ تو بتاؤ ایک یونٹ پر آپ نے لوڈ کتنا ایڈ کیا ہے 5 روپیج انوائز پرائس چینج نہیں چینج کیا ہوتا بتاؤ یہ دیکھو یہ جو گوڈز بھیجے گئے تھے کتنے بھیجے گئے 5 thousand اب ہی ہم لوگ نے یہ entry جو کیا تھا 5 thousand into آپ 40 لیکن اگر گوڈز بھیجنا انوائز پرائس یعنی لوڈ پرائس پر ہوگا تو بچے اس کیس میں کیا 2 25 ہو جائے گا لیکن یہ تو گلت ہوا جب ہم پروفیٹ نکالتے ہیں تو کنسائیمنٹ میں یہ ایکسپینس میں ایکسپینس تو ہمارا ایکشوال کاؤس پہ چاہیے ہم نے پروفیٹ ملا دیا تو بتائیے ہم کیا کرتے تھے جتنا زیادہ اماؤنٹ ملا دیا کتنا 5 روپیج پر ہم انوائز پریس پہ لکھے ہم لوڈ کو ریورس کر دی تھے اور گوڈ سینٹ آن کنسائیمنٹ کا لوڈ کیا بولتے تھے بائی گوڈ سینٹ آن کنسائیمنٹ کنسائیمنٹ کتنا زیادہ ملایا تھا جی تو 5 تاوزن انٹو 5 یعنی کہ 25 تاوزن ہم کیا کریں گے یہاں آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا تھا یہ جو دیکھ رہا تھا وہی اماؤنٹ آپ کا ہوگی لیکن گوڈ سینٹ اگر آئی پی پہ ہوا ہے تو کسم کھالو پہلے گوڈ بھیجنے کے انٹری آئی پی پہ کروگے پھر لوڈ کو آپ ریورس کروگے یہ کام ایمپورٹ 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 پہ لوڈ 50,600 پہ ڈکھائیں گے اور اس میں بھی جو 5,000 لکھا اس کو ریورس کرنے کے لئے ہم یہاں کیا بول دیں گے سٹاک ریجر سٹاک ریجر سٹاک پروزن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ultimately انسر وہی آیا گا جو پہلے آیا تھا کیونکہ سیم چیز ہو رہا ہے آئی پی پہ آنے سے کیا ہوگا کہ پہلے لوڈ پہ لکھیں گے پھر اس کو تو کوئی مطلب نہیں بنتا اب نومو لوس لوس ہے ایکچولی آپ کا جو کنسائنر خود نکالتا پہلے سے تو اس کو کوس پہ نکالیں گے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ آئی پی پہ نکالتے ہو تو جیسے کوس پہ نکالا ہوئی سے نکال کے مہا منتر میں پھر لوڈ ایڈ کر دینا پھر لوڈ ایدھر ریورس کر دینا بٹو مجدار نہیں ہوگا لوس ہمیشہ کوس پہ نکالنا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بات میں نے کیا کیا آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا آپ کو کہیں پہ کوئی دکت نہیں ہے ایڈوانس کی باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی یہ جو انوائز پرائس کا ہے جب آپ پڑھ لیجے کیا وہی باتیں ہیں تاکہ ریویجن کے ٹائم پہ آپ کو دکت نہ ہو کہتا ہے ایڈوانس کی باتیں ایڈوائز پرائس یعنی لوڈ پرائس then firstly all information related to goods are recorded at invoice price all information goods کا and then reverse entry will be passed with load amount to make them equal to the cost price clear na کہتا ہے value of abnormal loss will always be recorded at the cost price but اس کو cost پہ نکالنا it does not matter whether goods have been sent at cost price or the invoice price clear میرے بچے ارے ایک بار smile پاس کر دو نا بدماش ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے ہر ایک chapter کو ہر ایک concept کو ہم revise کر رہے ہیں اور آپ کو میں کیا بتاؤں میں کتنا آپ سے پیار کرتا ہوں میں کتنا آپ سے پیار کرتا ہوں ایک کوشن میں نے یہاں پہ آپ کے لئے رکھ بھی دیا جس پہ ہم invoice price پہ کوشن کو solve کریں گے invoice price پہ آئیے ایک بار دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے 1st January 2023 کو goods cost price جس کا 66 ہے were consigned by Ram of Delhi to agent Haldi Ram of Dadri at performa invoice of 20% above cost میرے پچھے جس گوڈز کی cost آپ کا 66,000 تھا اس cost میں 20% add کر کے ہم نے کیا کیا invoice کیا ہے ہمیشہ دہان دکھنا یہ margin آپ کا کس پہ بتا رہا ہے cost پہ بتا رہا ہے IP پہ بتا رہا ہے ہم نے ان دونوں طریقے سے دیکھا ہے ہمیں ریشو کو convert کرنا ہوتا ہے اب اتنا detail میں کیوں جائیں آپ جب notes کو revise کرے گا تو سارے question دیکھ جائیں گے آپ کو تو آپ کا 20% کہتا ہے above the cost ہلدی رام پیڈ freight and other forwarding charges کتنا 2000 روپیج ہلدی رام مطلب consignor نے کیا کیا freight پی کیا اور آپ کا other forwarding charges پی کیا non nickering ہو گیا he was allowed 1000 per month towards establishment cost میرے اچھا نہیں ایک منٹ یہ جو یہ جو freight ہے اور forwarding charge ہے یہ کس نے پی کیا ہلدی رام نے ہلدی رام کون ہے آپ consignor تو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو میرے بچے freight سب راستے کی خرش ہوتے کوئی بھی راستے خرش پی کرے گا آپ non recurring ہو بچ 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 کہ کمیشن آن گروس سیلس 3% ڈیل کردر کمیشن دیا جائے گا تو 5 پلس 3 ٹوٹل کتنا ہو گیا 8% حالدی رام مطلب کی کنسائنی 500 پیج رینڈ پے کیا ہے فور در 3 منس اچھا فور در 3 منس آپ کا پے کیا ہے ٹھیک ہے رینڈ تین مینے کا 3 فورد گوڈز کہتا ہے کہ آپ کا سولڈ ہو گیا 66,000 میں ہاف آف وش کہتا ہے کہ کریٹ پے تھا 66,000 کے گوڈز آپ نے سیل کیا ہے آدھا کریٹ پے آدھا کیش پے ہاف آف وش بیلس آف گوڈز جو بچ گیا تھا اس کا آدھا سٹول انچوری ہو گیا اب نورمال لوس ہے بٹ سٹوک آپ کا انشورڈ ہے کلیم لوجڈ ہوا 7,000 کا بٹ سیٹل ہوا 69,000 میں ہم نے کلیم تو کیا تھا کہ 7,000 دے تو بٹ ہمیں کمپری نے کتنا دیا 69,000 تو ٹھیک ہے کلیم یہی مانا جائے گا یہ کنفیوز کرنے کا نام ہے write up consignment account consign account and stock lost on consignment account یعنی کہ abnormal loss in the books of ramdhan consignor کا book میں ہمیں entry کرنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ گوڈز کا بھیجنا IP پہ بہت ہو تو ہم نے IP پہ record کیا 66 plus اس کا 20% ایڈ کیا اتنے پہ immediately ہم کیا کریں گے اس کا reverse entry pass کریں گے یہاں پہ load koala کرنے کا تو cost پہ آ جائیں IP پہ record کریں گے پھر ہم reverse entry اب میرے بچے consignor تو خرچ خرچ نہیں کیا سارا خرچ کس نے کیا حلدی رام نے consignor نے freight and forwarding یہ راستے کا ہو گیا establishment 3 ہی کیوں multiply کر رہا ہے کیونکہ آپ کا consignment ہی 1st gen سے شروع ہوا تھا 31st March کو end ہو رہا ہے تو 3 months چلا ہے یہاں پہ تو 3 months کے لئے تم 1000 ہی pay کریں گے 1000 to 3 go down rent آپ کے اتنا یہ خرچ نکل کیا گیا sale آپ نے 66 کیا ہے buy حلدی رام چاہے cash پہ ہو چاہے credit پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ دونوں ملا کے آپ کا buy حلدی رام اتنے کا آپ نے sale کیا ہے 66 کوش نے بتا دیا ہے اس کے بعد میرے بچے اب ہم کیا کریں گے ہم commission دیں گے تو 5% 66 کا general commission 3% 66 کا over adding over adding تھا deal creder تھا deal creder کوئی بھی ہو لکھیں گے تو تو حلدی رام ہی یا کوئی commission بھی نکل کے آ گیا اب ہمیں mainly دیکھنا ہے ایک تو abnormal loss کی value نکالنا اور ایک closing stock کی value abnormal loss ہمیں شرم cost پہ نکالتے ہیں جو آپ کا closing stock ہے ip پہ نکالیں گے پھر load reverse کر دیں گے یہ لیجے اب یہاں پہ یہ detail یہ آپ کے institute کے study mat کا question ہے بچے پتہ نہیں کہ وہ اس میں زیادہ پرشان ہوتے ہیں تو میں نے اس question کو یہاں پہ solve کر دیا آپ کے لیے یہ دیکھے تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہٹا کہ میں لکھ دوں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے goods sold proportion اب سنی میری بات میرے بچے اس question کے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی آپ کے پاس دیئے نا اس question میں کہیں پر بھی goods کا units آپ کو نہیں بتا رہا ہے units نہیں ہے پھر وہ percentage دے رہا آپ کا one half بگیا جیسے دیکھ رہو جتنا goods بھیجا گیا تھا اس میں سے کہتا ہے کہ آپ نے کتنا بھیج دیا three foot بھیج دیا تو بھر بچے اگر goods جو بھیجا گیا تھا مان لو کتنا ہے جی وہ one ہے one تو big کتنا گیا آپ کا one کا three foot یعنی کہ goods sold proportion کتنا ہو گیا three by four آپ کا آپ مجھے بتائیے one میں سے three foot big گیا تو کتنا balance بچ گیا one minus three foot یعنی کہ one foot بچ گیا باقی کتنا بچ گیا one foot آپ کہتا ہے کہ جو one foot آپ کا بچ گیا آگے پڑھنا کہتا ہے کہ یہاں پہ half of the balance goods were stolen چوری ہو گیا آدھا تو balance goods جو بچ گیا کتنا بچ گیا ہمارے پاس یہاں پہ balance بچ گیا one by four اس one by four کا آدھا یعنی کہ half one by eight کیا ہو گیا abnormal loss ہو گیا تو پھر جو closing stock بچ گیا ہو گا کتنا جو آپ کے پاس balance goods یعنی کہ one by four تھے اس میں سے one by eight one by four جو closing stock ہو گیا یونیٹس نہیں بتا رہا تو ہم پرسینٹیج پہ ہم نے یہاں پہ کام کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے we'll start making آپ کا یہاں پہ مہا منترہ یونیٹس کے جگہ پہ ہم کیا کریں گے پروپورشن لکھنا شروع کر دیں گے پرچیج پرائیس پرائیس اپ گوڈ سینٹ آپ کا ٹوٹل گوڈس کا کوس اتنا ہے ایکسپینسے جو انکرڈ بائی کنسائنر کچھ ہے نہیں بچے تو ٹوٹل جو گوڈس تے ون اس کا ٹوٹل کوس کتنا ہو گیا سکس ٹی سکس ایکسپینسے جو انکرڈ بائی کنسائنر اپکا ٹو تھاؤج فوروارڈنگ مالا خرچ تو ٹوٹل گوڈس کا کوس کتنا ہو گیا ٹوٹل اور پھر کنسائنی کے پاس یہاں پہ گوڈس لوسٹ ہوئے ہیں لوسٹ کتنا ہو 1 بائی ایٹ یہ دیکھئے آپ کا لوسٹ کتنا ہو 1 بائی ایٹ تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ ٹھیک ہے 1 بائی اپ دیکھو میں یہاں سے کیا ہوا 85 ڈویج ہو گیا دیکھنا آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بعد ہمارے پاس جو بائیلنس گوڈس بچ گیا ہے وہ اتنا اور اتنا اس کی کوسٹ اب سیدھ ہم کلوجنگ سٹوک کا کیا نکالیں گے آپ سیم چیز آپ کہیں نا کلوجنگ سٹوک کو نکالنے 7x8 کی ویلو ہے تو جدہ بتاؤ آپ کتنے کا نکال دو 1x8 تو 1x8 کا کتنا ہے نا اب اس کو آپ آرام سے سول کر لیں آپ کو پتا ہوگا کی 7x8 جو نیچے میں ہے یہاں پہ نیچے میں جو دکھرا بچے 8 کو ہم کیا کریں گے اوپر لے کے جائیں تو 8 یہاں پہ divide 2 پر میں کیا ہو جائے گا مل ڈیپلائی ہو جائے گا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے بچپن میں چوتھی پانچ کلاس میں 8 کو یہاں سے ہٹا کے اور 8 ہم کیا کرتے تھے اوپر میں مل ٹیپلائی کر دیتے آگیا 8500 تو کلوجنگ سٹوک کی ویلو کتنا آگیا یہاں پہ 8500 یہ کوسٹ نکل کے آیا اب اس کوسٹ میں کیا کریں گے ہم لوگ کو میرے پچھے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے لوگ آپ کا سارے گوڑز پہ لوگ کتنا تھا 13,200 تو 13,200 سارے گوڑز پہ تو نکل کے آگیا اتنا IP آگیا 10,150 تو میرے بچے 10,150 کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ریکارڈ کریں گے اور اس کا لوگ ہم یہاں پہ ریورس کر دیں گے سٹوک ریجارو یا سٹوک پروزن یا انریلیج پروفیٹ کچھ بھی لکھ آپ کر سکتے یہاں اس کو ہم نے کوس پہ لکھایا اور یہ ہمارا پروفیٹ نکل کے آگیا کام ہمارا ختم ہو گیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر اب اس کے بعد میرے بچے کچھ بچا نہیں ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ اس کو آرام سے کر جائیں گے میں یہ جو سیون کوشن اس کو کرانے کے پہلے ایک چھوٹا سا اور پونٹ ریوائز کرا دوں میرے دیماغ میں میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا تھا پارشلی اگر سٹوک ڈیمیج ہوتا ہے تو اگر گوڈز آپ کا پارشلی ڈیمیج ہوتا ہے چلو ابھی آگے آجائے جائے پہلے ہم اگلا کونسپٹ ہوتا ہے کونسپٹ او فال مارکٹ پرائیس آف گوڈز ان کلوڈنگ سٹوک اگر کلوڈنگ سٹوک گوڈز کا مارکٹ میں پرائیس فال ہوتا بچے تو اس میں اس کی اکاونٹ کیسے ہوگی اس کو مجھنے کوشش کرتے ہیں میں ایک سیکنڈ کا بریک لے کر 10-15 سیکنڈ کا جلد ابھی آتا ہوں ابھی آیا ابھی آیا تھک گیا ہوں آئیے میرے بچے اب ہمارا اگلا اور لاس کونسپٹ ہے اس کے بعد ایک کوشن آپ کے انسٹوٹ کے سٹیڈی میڈ میں دکھاؤں گا اچھا کوشن اس لیے اور یہ آپ کا کونسپٹ فال مارکٹ پرائیس جب بھی ان کے بارے میں ہم ریویجن کریں گے سیون پریکٹس کوشن کے ساتھ کہتا ہے گوڈ سینٹ آپ کا 5000 20 cost 20 ہے IP 25 آپ پر ٹھیک گوڈ کے بھیجنا IP پر ہو ہے Expenses incurred by consignor Expenses incurred by consignor and non recurring consignor sold 80% 40 کے ساب سے کمیشن کہتا ہے کہ sell پہ 10% ہے unclosing stock value نکال اگر value of stock in hand is to be reduced by 10% exam میں جب بھی fall in market price س کوشن آئے گا تو دو طریقے کا language use کرے گا یا تو صدح straightforward کہ closing stock value in hand 10% سے کم کر دو یا پھر وہ کہ market market price of closing stock is expected to be 19% due to fall in market demand مطلب کہ market price بتائے گا تو یہ دونوں ہی case میں ہم کیسے solve کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں یہ رہا آپ consignment account اور simple والی بات جیسے good sent on consignment اپنے 25 کریٹ سے record کیا پھر load ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ کا reverse کر دیا load آپ کا reverse ہو گیا کو ڈاؤوٹ نہیں سر two bank یعنی کے جو consignor نے کیا two consignor نے خرج کیا commission بہت آسانی سے sale کے اوپر میں آپ اس کا commission دے سکتے 10% ہمیں بس یہاں پہ closing stock کی value ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ دو cases آپ کے پاس ہم closing stock value اس میں نکال لیں پہلے تو چاہے ان میں سے کوئی بھی case آجائے چاہے یہ case آجائے آپ closing stock value کو نکالتے سمیں پہلے اپنے اس مہا منطر کے مطابق normal خرچے ایڈ کیا کوئی loss یہاں پہ نہیں تو 5000 units total cost کتنا آگیا 1,18,000 اب میرے بچے جب closing stock کا cost نکالو گے تو کہنا 1,18,000 اگر 5000 کا cost کتنا 23,600 23,600 اور میرے بچے اب آپ کو کیا کرنا ہے ip پہ بھیجا گیا ہے تو آپ نے 1000 into 5000 کا load ایڈ کیا تو ip closing stock آگیا 28,600 ip اب دھان دو case 1 اور case 2 یہاں تک تو دونوں میں سیم رہے گا اگر میرے بچے آپ کے پاس کیا کرتا ہے یہاں پہ case 1 آجائے مطلب کی value of stock in hand is reduced by 10% flat ساب ساب بول دے تو پھر پتا کیا کرنا آپ نے جو یہاں پہ نکالا cost case on cost of آپ کا closing stock cost کتنا نکل کے آگے 23,600 اور load ہم نے کتنا ایڈ کیا 5,000 کا amount تو ip of closing stock آپ کا کتنا نکل کے آگیا closing stock کا ip تو 28,600 amount آپ کا یہ ip نکل کے آگیا بچے اگر کہتا ہے بس بھئی آپ اس میں less کرو reduction اور وہ کتنا بتا رہا ہے at the rate of 10% تو بس آپ مجھے بتا دو 28,600 کا 10% کتنا نکل کے آگیا یہ آگیا 28,60 منس کرکے بتائیے 28,600 میں اگر آپ یہاں پہ 28,60 کو منس کرتے تو کتنا آگیا 25,740 amount بس اور بس کچھ بھی اور نہیں کرنا بس ہو گیا آپ کیا کرنا کہ closing stock کی value ہے آپ جب بناؤو گے اپنے consignment account میں ایک extract دکھا رہا اوپر میں لکھ لیں کوئی stock on consignment وہ value کتنا دکھا جائے گا 25,740 اور اس کے بعد میرے بچے آپ کا load ہے اس سائیڈ لکھا جائے گا stock reserve آپ کا لیکن اب یہاں پہ چھوٹی سی بات دھان دینا کہ جب آپ نے اس کا 10% کم کیا ہے تو اس کا بھی کم کیا اس کا بھی کم 10% یعنی 500 تو 4500 سے آپ entry کریں in short اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ stock ہے جو اس پہ جتنا ملا ہو ہے آپ اس کو کیا کریں جی 5 نہیں 45 لکھیں ultimately کیا ہوگا کہ آپ net amount cost رہ جائے گا cost مطلب جتنے پہ value کرنا اس cost یاد رہے گی بات آپ کو اگر question ساب ساب کہتا ہے stock value reduced by آپ کا ہے یہ تو لیکن اگر question میں market price net realizable value of closing stock بتا دیں 19 تو پھر کیا کریں اس case میں یعنی کہ جب آپ case number 2 رہے گا تو آپ کہیں value of closing stock closing stock اور آپ کو AS2 یاد کرنا پڑے گا ایک طرف کیا کرتے cost price of closing stock लिखتے है और एक तरफ लिखते NRV आप net realizable value cost price कितना निकल किया गया cost price हमारा कितना आ गया cost price देखो आप निकाला 23,600 यहाँ देख लिजिए आप cost कितना था यह cost आप 23,600 to 23,600 आप यहाँ पर लिखेंगे और NRV किया निकल किया था जी market में आपका जो normal selling price है यानि 10,000 आपके units sorry कितने थे 3,000 नहीं थे 5,000 में आपका 80% भी 1,000 यह 1,000 कर देना जो 1,000 है वो units आप लिखेंगे यहाँ पर यह देखिए आपका NRV कैसे निकालेंगे एक तो normal selling price selling price यह कितना हो गया 1,000 into into आपका इसमें से less कर देजे expenses जो directly sales से जूड़े हुए है यानि कि commission on sales बढ़ा है आपने सब कुछ बढ़ा हुआ है commission on sales मुझे बताए जल्दी से यहाँ commission on sales कितना आपका बता रहा है question के अंदर में 100 रुपेज का amount इन दोनों में से मेरे बच्चे जो lower होगा हम उस पे value करेंगे यानि कि 17,100 रुपेज अब यह जब होगा तो जब आप consignment account बनाएंगे जब आप consignment account बनाएंगे तो consignment account में जब आप यहाँ पे stock on consignment लिखेंगे बच्चे तो आपका lower कितना हो गया 17,100 वो लिखेंगे और यह काम खतम इसका load reverse कुछ मत करना क्योंकि यहाँ पर कोई load नहीं है हमने MRP पे उसको जो NRV उसके रिकॉर्ड कि आपका बात समया रही है तो आपका cost लेना है cost यह नहीं कि हम IP ले लेंगे गलत हो जाएगा यहाँ पे cost यहाँ पे NRV which average lower तो जो lower आएगा उसके अब ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर fall in market price तो concept आगया तो इस तरीके से काम करेंगे इसके बाद मेरे बच्चे पहले एक question मैं दिखाऊंगा पहले आप यहाँ पहाँ 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 section 8 December 2023 उसके बच्चे देखेंगे तो 16 रहा है 22 रहा फिर तो कोई दिकत नहीं है उनको भी पढ़ना यह सारे match of the falling के मैं answer इसको पढ़ लेंगे fill in the blanks का मैं answer पूरा यहाँ पर दिया हुआ true false answer मैंने बता दूँ हाँ एक सीज मैं आपको बताना चाहता था कुछ theory starting के बज़ गया था शायदा वो cover up हो चुके है आप उनको एक बबर मैं देख लाए ताँ फिर उस question को निकाल के chapter को end करता हूँ यह consignor के book में हमने entry देख लिया consignee के book में entry क्या होगा तो जब goods send करते हैं उसकी कोई entry नहीं होता consignor खज करेगा उसकी कोई entry नहीं होगा जब consignee expense income करेगा तो consignee क्या बोलेगा consignee account तो हम इसमे क्या करेंगे ये देख लिजे मैं आपको यहाँ पे दिखा दू आपको मजा जाएगा revision इसका भी हो जाएगा जब consignee कोई expense incurred करता तो क्या बोलता कि consignor to bank account हमे consignor से क्या करना जी consignee consignee ने sale किया consignee ने sale किया तो sale अगर cash पे किया तो क्या बोलेंगे buy bank account buy bank account अगर cash sale करता तो यानि bank account डेपिटे to consignor account पैसा मेरे पास आया उतना पैसा क्या करना जी मुझे consignor को देना है अगर consignee ने sale मेरे बोलेंगे buy dater account dater account मतलब dater मेरे पास जितना बढ़ गया उतना पैसा मुझे क्या consignor को देना क्योंकि मेरा पैसा नहीं है यह आपका हो लेगा वो कहेगा कि हमारा एक तो dater कम हो गया टू dater और उपर में क्या करेगा बैड़ेट्स को debit कर देगा बैड़ेट्स और फिर अगली entry भी बैड़ेट्स कहां transfer कर देगा वो कहेगा कि डेल करेटर कमिशन हमें अलाव नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे जी वो कंसाइन माफ कीजिए डेल करेटर कमिशन अगर अलाव हुआ एक नट ये खतम हो रहा है इसका मैं एक बाद देख लेता हूँ अजवेश अच्छा भी टाइम है इसमें डेटेट टू डेटर से काउंट एक तो एंट्री ये बनेगा आपका माल जे फाइब थाउजन का माउंट है फाइब थाउजन का माउंट अब देखना है कि ये बैडेट्स कहां ट्रांसर करूँगा तो अगर कंसाइनी को डेल क्रेडेर कमिशन अलाव किया गया है कंसाइनी को डेल क्रेडेर कमिशन तो कंसाइनी बैडेर करेगा न तो कंसाइनी क्या करेगा जी वो कहेगा आपका कमिशन कमिशन अकाउंट डेबिटेड तो बैडेट्स यानि कि जो उसको کمیشن کا انکم ہوگا اس میں سو مینس کرتے گا لیکن اگر konsignee میرے بچے badds judges commission Theory nenhum تو یہ کونビئر کرے گا consignee consigner account debited consigner account debited two badds accounts یعنی کی consignor میں کیا بول دیں گے two badds یاد اکھنا یہ two badds کب بولیں گے جب daily credit commission ان کو نہیں allow کیا گیا ہے نہیں ملا ہے میرے بچے ٹھیک ہے نا اگر ملا ہے تب تو کمیشن سے جا کے ایڈیسٹ ہوگا یہ ختم جو کم جیدہ ٹو بینک یا بائی بینک اور جب یہ کمیشن ایکاؤنٹ بنائیں گے تو اپنے کمیشن ایکاؤنٹ میں کیا کریں گے جی یہاں پہ آپ کا بولا کنسائنر ٹو کمیشن کمیشن میں بائی کنسائنر ہو جائے گا اور اگر انہوں نے بیڈٹس خود بیئر کیا تو ٹو بیڈٹس جو خرچے کچھ بیئر کی ہیں خود اگر پرسنیل تو وہاں پہ اور باقی آپ کا جو اماؤنٹ آگا profit loss میں transfer ہو جاتا ہے یہی کام کہنا ہم نے یہ سر تو پر بچے یہ ساری باتیں ریوائز کرا دی میں اب ایک سیکنڈ کا ٹائم دیجئے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ نیا آپ کا جو انسٹوٹ کے سٹیڈی میٹوس کو اپن کر کے ایک چھوٹا سا کوشن کرانا ہے پھر کلاس کو میں انڈ کرتا ہوں ایک سیکنڈ میں گیا ایک سیکنڈ میں آیا ہاں جی بچوں جس کوشن کو مجھے کرانا تھا وہ پیارا کوشن جو کنسائمنٹ کا اگر ایکزامنٹ tricky کوشن بنائے گا میرے بچے تو وہ یہ کوشن ہو سکتا ہے یہ 2022 سیلیبس کے بھوک میں آپ کا 17 کوشن ہے کسی بھی ایکزام میں آ سکتا ہے 16 میں چاہے 22 میں بٹ بہت پیارا کوشن ہے آپ ایک بار دیکھیں آپ کو مجھا آئے گا اور اس کے بعد اب آپ کا تیاری بلکل پرفیٹ بنا جائے گا سنیے دھیان سے کہتا کوشن میں ہے کہ ایکاونٹ سیل ریسیب فرم ایجنٹ بلکل دھانگنا کوشن میں اُلٹی باتیں کر رہا ہے کچھ مجھدار باتیں آپ کا ایکاونٹ سیل ریسیب فرم ایجنٹ یعنی کی کنسائنی سے جو ایکاونٹ سیل ہمارے پاس آیا اس میں ڈسکلوز ہو رہا ہے کہ سیلز میڈ ایڈ ٹین پرسنٹ آباب آئی پی سیلز میڈ ایڈ ٹین پرسنٹ آباب دو پرائس واج فورٹی فور پرسنٹ آف د یہاں پہ آف د کہتا ہے کہ سیلز میڈ ایڈ ایڈ وائس پرائس واج فورٹی 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 اس سب کا مطلب سنیں آپ دھان سے چھوٹی سے بات ہے پانچ مند سمجھ میں آ جائے گا مرم بچھے کہتا ہے کہ اگر گوڈز کی کوسٹ آپ کا اگر ہنڈڈ ہے تو آئی پی جو آپ کا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ون ٹونٹی فورٹی 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 آئی پی جو کیا ہوا ہے آئی پی ہم نے جتنا بھی سیل کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ سیل آپ کا کیا ہوا ہے سیل اب آئی پی ہم لوگوں نے کچھ آئی پی سے زیادہ پہ بیچا ہے آئی پی سے زیادہ کتنا دوبارہ سیلز میڈ ہے 10% آباب دو پرائس یعنی کہ یہ آپ کا جو ہے نا سیلز پورا لکھ دیتا ہوں میں سمجھانے کے لئے آپ کو لکھنا نہیں دھیان سنیے سیلز 10% آباب آئی پی آباب آئی پی آباب آئی پی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا ہے نا مان لو یہ آپ کا ہم نے ایک اماؤنٹ مان لیا ہے کیونکہ ابھی نہیں پتا مان لی جی اگر یہ آپ کا ایکس تھا تو یہ کہتا ہے کہ 0.44 ایکس ہے آپ کو بس یہ سنٹینس پہلے اس کا میننگ سمجھ لیجئے سیلز میڈ 10% آباب دو آئی پی واج 44% آب دو سیلز میڈ اٹ آئی پی یعنی کی آئی پی پہ ہم نے جتنا بھی سیل کیا ہوگا اس کا 44% یعنی کی اس کا 0.44 آپ کا یہ ہوگا نا 44% یہ سیل ہم نے کیا ہے میرے بچے آپ کا کیا سیلز اٹ آئی پی پہ آپ کا یہ یہ کلیٹی آپ کی ہونی چاہیے اب کوشن کہتا ہے all the sales made on the crate سارے سیل ہم نے کریٹ پہ کیا ہوا ہے ہی انکرڈ ہی یہاں پہ کون ہے کنسائنی ہے بچے کنسائنی کنسائنی نے ساری باتیں آپ کو انفرم کیے ہم نے اکاؤنٹسل سے شروع کیا تھا تو کنسائنی انکرڈ کیا جی to the tune of 5,000 5,000 خرچ کیا جس میں سے 1,800 کہتا ہے کہ ریکرنگ ہے تو 5,000 میں 1,800 ریکرنگ تو باقی کیا ہوگا نون ریکرنگ forwarding expense of the کنسائنر اب کنسائنر نے جو forwarding خرچ کیا ہے وہ 2,400 ہے ایجنٹ ریمیٹیڈ دھیان سے پھر سے ایجنٹ ریمیٹیڈ the balance due to him through bank draft اتنا یعنی کہ جو ایجنٹ نے ریمیٹنس کیا ہے جو پیسہ آپ کو finally ریمیٹ کیا ہے وہ بتا رہا کہ 4,11,650 after deducting کیا جی ایک تو expenses اس کا expense کتنا ہوا تھا یہ 5,000 5% کہتا कی commission on gross sales جتنا sale ہوا ہے اس پہ 5% commission بھی deduct کر لیا ہے badders آپ کا 8,50 ہوا ہے وہ بھی deduct کر لیا ہے مطلب کہ deal credit commission یہاں پہ نہیں ہے consignor bear کر رہا ہے تب ہی تو consignor جب consignor نے پیسہ دیا تو جتنا بھی sale کر کے پیسہ آیا ہوگا بچے اس میں سے expenses منس کیا commission منس کیا badders منس کیا consignor نے ایک bills پہ بھلی یعنی کہ advance دیا تھا 10,000 وہ منس کیا باقی پیسہ ریمیٹ کر دیا value of unsold stock at original cost آپ کا جو ایجنٹ کے پاس original cost بتا رہا ہے مطلب purchase price ہمیں ابھی اس کی value نکال نہیں ہوگی you are required to prepare consignment account and the agent account in the books of consignor آپ دیکھو اس question میں خاص بات کیا ہے آپ اس answer یہاں دیکھیں گے جو انہوں نے دیا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ پرشان ہو جائے اس لئے میں نے بہت simple طریقے سے اس cancer میں نے آپ کو دیا ہوا ہے یہ لیجے میں کوشن کو clean کر لیتا ہوں جتنا ہمیں چاہیے اس کے hesab سے clean کر لیا اور اس کے بعد مرے بچے مان لو کہ سیدھے exam میں آگیا تو آپ نہ کیا کرو exam میں آپ نے consignment account بنانا شروع کیا جب آپ نے شروع سٹوک کچھ بتا رہا بچے لیکن کوشن میں کہیں پر بھی آپ consignment account کی دو بات یہاں پہ نہیں بتا رہا ہے کوئی بات نہیں ہم ایک بار consigny account بنا لیتے consigny account کا بنا 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 تو یہ آپ یہ جو آپ بائ consignment یعنی یہ 5000 کا جو amount ہے کتنا expense consigny نے کیا commission آپ نہیں پتا کیونکہ commission جب تک sales پتا نہیں ہوگا commission کیسے نکال لیں گے وہ نہیں پتا آپ کو اپ جو bad amount ٹھیک ہے ایک advance بی ار بی پی بی 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 یہ چیز سیل کر کے پیسہ آیا ہے تو ایکشلی کوشن کیا ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا جیسے یہ پتا کریں گے مرے بچے سیل کی انٹری آپ کے ہاں کمپلیٹ ہو جائے گی یہ جیسے ہی پتا کر لوگے commission کی entry آپ کے یہ consign commission ہے نا یہ two consign consign آپ یہ پہ کون سا جی commission والی entry جو وہ پتا چل جائے گا اور پھر closing stock کی value نکال لیں گے کیونکہ اس کا original cost بتار کام پورا ہو جائے گا یہ بھی question میں کیا ہے کہ آپ کا missing ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ یہ sales پہلے نکالنا شروع کرتے ہیں آپ کا mathematics بہت strong ہے چوتھی پانچ بھی class کا mathematics چاہیے sales کو نکالنے کے لئے ہم نے کیا کیا بچے یہ اگر مان لو آپ کا یہ پہ x مان لیا ہم نے x کیونکہ یہ دونوں side ہمیں کیا کرنا بس equal کرنا sales نکال کے آج اگر یہ x تو commission کتنا ہے commission کا rate کتنا تھا commission تھا 5% of growth sales 5% اگر یہ x تو commission 0.05x 0.05x 50% ہو 0.05 5% بس اب اس کو solve کر x is equal to آپ کہہ دینا کیا یہ ہے ایک طرف یہ لکھئے ایک طرف یہ لکھئے ٹھیک ہے تو x کی value نکل کے آجائے گی یا پھر کیا کیجئے آپ کچھ ایسے کر لو جیسے بھی آپ کو میں بتا دی ارے یہ بدواش کیوں ایسے بار بار آرہا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے x is equal to 5000 plus یہ plus یہ plus یہ x کی value نکل کے آجائے گی یا پھر institute نے جو کیا وہ دیکھ لیجئے ہم نے وہ ہی کام کیا پہلے sales یہ مانا تو یہ ہو گیا remittance یعنی کہ اس کو کیا کیا ان سب سی equalize کیا ہے تو یہ کیا ہوگا جی یہ minus یہ minus یہ minus یہ is equal to remittance ہوتا ہے وہ ہی کام ہم نے کیا remittance لکھا x minus x میں 5,000 یہ اور یہ minus کیا دونوں آپ کو equal کر دینا ہے اگر کوئی بچہ x equal to یہ کرے گا تب بھی کو دکت نہیں دنیا کا کوئی بھی طاقت نہیں جو کہ آدھے نمبر بھی کاٹ لے تو ہم نے کیا کہ جب solve solve کیا نا بچھے تو x کی value آ 4,50,000 یعنی total sales x ہم نے 05 of x आ 22,500 यह आप value कितना आ आ 22,500 इस तरीके से मेरे बच्चे आपका क्या हुआ कि आपका consign account complete हो चुका है और मजे की बात है कि sales आपको पता चल गया 450 उस sales को हम लिखेंगे 450,000 का माउंट आपका कमिशन का माउंट हमने लिख दिया 22,500 अब बस एक हमे good sent consignment निकालना है closing stock की value तो हमारा profit या loss यहाँ पर निकाल लेंगे चलिए यह तो आराम से की cost अगर आपका 100 है तो IP कितना हो 125 मालो मेरे बच्चे दो तरीके का sale हुआ है at IP तो goods जो हमने sale किया है IP पे हमने उसको माल लिया Y Y Z कुछ भी मानना मालो कुछ दिकत यहाँ पे बहुत अच्चा question है exam आएगा तो डिक्टो कोशन उठके आएगा ऐसे ही यह देखे मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ उन्हों ने कहा था ना मैंने पढ़के भी बताया था यह देखे कहता है कि sales made 10% अब आईपी वाज 44% of the sales made at IP आपका जो कि cost plus 25% है यानि कि IP पे आपने जितना sale किया है वो अगर आपका Y है तो यह कितना होगा जी 0.44 Y आपका बस की वैलू हमने कहा किया Y प्लस 0.44 Y यानि 1.44 Y हो गया तो Y कितना हो जाएगा यह डिवाइड 1.44 यह 312,500 आगया यानि कि जो हमने sales किया है IP पे वो कितना आगया इतना तो sales above IP 10% और sales above IP आपका निकल के आगया कोई डाउट इसके अंदर में नहीं से इन दोनों ही का हमें क्या करना कॉस्ट निकालने ना क्योंकि हमें good sold good sent on IP निकालन ना तो पहला हम इसका cost निकालेंगे यह देखिए यह IP भी का था यानि कि 3,12,500 कितने के बराबर है 125 IP मतलब कितना 125 तो cost यानि कि 100 कितना वो निकल के आगया 2,50,000 और जो goods हमने 10% अब IP बेचा था उसका cost निकलते है तो sell कितना 137,500 वो लिख लिया कितने के बराबर है तो 125 IP मे 10% ज़्यादा यानि 12.5 तो हमने 137.5 के rate से उसको बेचा हुआ है तो उससे डिवाइड कि 100 यानि cost कि multiply क्या उनका cost आ गया तो सभी goods के cost कितना आ गया 350 350 सारे goods के cost है क्योंकि हमने goods को आपका भेजा IP पे तो हमें क्या करना है इसका IP निकाल लेना है IP क्या जी cost 25% आपका वो 37,500 और जो load रहा ना उसका by goods sent on consignment आप उसका load यादि 25% था उसको यहा लिग दीजे तो कितना निकल क्या गया जी यह आपका कितना amount था 3 कितना था यह देखो ना यहा पे cost 87,500 अब हमें क्या करना stock on consignment निकालना आपको पता है कि हम क्या करते है stock को निकालते समय आप लेते purchase price और रास्टे के खर्चे तो यह लेजे हमने महा मंत्र यह table बना लिया फटा आप लेकरिंग खर्चे कितने है consignor के दोबारा यह देखे आप यहां पर 2400 तो हम लोग क्या करेंगे consignor 2400 को add कर देंगे consignor का non लेकरिंग कितना है 3200 हम उसको भी add कर देंगे कुछ loss इसब है नहीं तो 350,000 प्लस आपका 2400 प्लस आपका 3200 बच्चे यह total जो goods हो गया ना यह 3,55,000 and 600 प्लस का total cost निकल का cost हमे own goods का cost निका 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 है तो हम क्या 355,600 का amount यह कितने का cost हो गया 350 जो 350 का था वो इतने का हो गया है तो जो end इतना हो चुका तो 50 कितना 50,800 इस 50,800 में हम क्या करेंगे load को add करेंगे बता यह load कितना हो जाएगा सभी goods में load था 87,500 कितने goods पे 350 पे तो आप 50,000 का उस पे load कितना 12,500 आप इसमे 12,500 को add करेंगे जितना amount निकल के 63,300 उस 63,300 को एक बाच एक लिए इतना ही है किलको इसने कुछ गलती नहीं हो रहा हो कहां चला गया यह रहा 63,200 यह आपको वही आ रहा है तो 63,200 को आप यहा लिखेंगे इस साइड में 63,200 एंड जो load आपने add किया था ना उसको क्या करेंगे stock reserve इस साइड लिखके कितना 12,500 और close करके अब जो balancing फिकर रहेगा यहाँ तो profit यहाँ पे loss आपका यह कोशन मेरे बच्चे examiner बना सकता है थोड़ा सा अगर उसको game खेलने का मन करेगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से कि बच्चा really में concept जानता कि नहीं तो ऐसा कोशन बन सकता है बस मेरे बच्चे बस consignment account में जितने सारे exam में कोशन आ सकते हैं जितने सारी बात हैं हो सकते हैं we have done everything everything we have done आपको क्या करना है कि आपको बस अब जो class में आपने regular class में जो कोशन solve की हैं बस उसको पलट लेना है वो पलट लेना है आपको study material के कोशन को पलट लेना क्योंकि you have done everything you know everything आपका चलिए consignment को मेरे बच्चे हम यही पर end करते हैं और मिलते हैं आपको अगले chapter के revision में इसके आगे continue करने के लिए आप सबको all the best बच्चे thank you thank you मिलते हैं इसके आगे continue करने के लिए thank you हाँ जी बच्चो जिस कोशन को मुझे कराना था वो प्यारा कोशन जो consignment का अगर examiner tricky कोशन बनाएगा मेरे बच्चे तो यह कोशन हो सकता है यह 2022 syllabus के book में आपका 17 कोशन है किसी भी exam में आ सकता है 16 में चाहे 22 में बच बहुत प्यारे कोशन है आप एक बार देखे आपको मज़ा आएगा और इसके बाद अब आपका त्यारी बिल्कु परफेक्ट मना जाएगा सुनिए ध्यान से कहता कोशन में कि account sales receive from agent बिल्कु ध्यान देखना कोशन में अब दो प्राइस वाज 44 परसेंट ओफ द यहां पे ओफ द कहता है कि sales made at invoice price विच बाज cost plus 25 परसेंट इस सब का मतलब सुनिए आप ध्यान से चोटी से बात है पांच में बने समझ में आ जाएगा मैं बच्छे कहता है कि अगर goods की cost आपका अगर hundred है तो IP जो आपका है ना वो कहता है कि 125 है 125 फिर वो कहता है कि जो हमने sale किया है sales at IP जो किया हुआ है हमने जितना भी sale किया हुआ है कहता है कि हम लोगों ने कुछ sale आपका किया हुआ sale above IP हम लोगों ने کچھ IP سے زیادہ پہ بیچا ہے IP سے زیادہ کتنا دوبارہ Sales made at 10% above the price یعنی کہ یہ آپ کا جو ہے نا Sales پورا لکھ دیتا ہوں میں سمجھانے کے لئے آپ کو لکھنا نہیں دھیان سنیے Sales 10% above IP above IP وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا ہے نا مان لو یہ آپ کا ہم نے ایک amount مان لیا کیونکہ ابھی نہیں پتا مان لی جی اگر یہ آپ کا X تھا تو یہ کہتا ہے کی 0.44 X ہے آپ کو بس یہ sentence جو ہے نا پہلے اس کا meaning سمجھ لیجے Sales made 10% above the IP واج 44% of the sales made at IP یعنی کہ IP پہ ہم نے جتنا بھی sale کیا ہوگا اس کا 44% یعنی کہ اس کا 0.44 آپ کا یہ ہوگا نا 44% یہ sale ہم نے کیا ہے میرے بچے آپ کا کیا sales at IP پہ آپ کا یہ clarity آپ کی ہونی چاہیے اب question کہتا ہے all the sales made on the credit سارے sale ہم نے credit پہ کیا ہوا ہے he incurred he یہاں پہ کون ہے consignee یہ بچے consignee کیونکہ consignee نے ساری باتیں آپ کو inform کیے ہم نے ہم نے ایکاونٹ سارے سے شروع کیا تھا تو consignee incurred کیا جی to the tune of 5000 5000 خرچ خرچ کیا جس میں سے 1800 کہتا ہے کہ ریکر ہے تو 5000 میں 1800 ریکر تو باقی کیا ہوگی ریکر forwarding expense of the consignee consignee نے forwarding خرچ کیا 2400 ہے agent remitted دھان سے agent remitted the balance due to him through bank draft اتنا یعنی کہ agent remittance کیا ہے وہ بتا رہا کہ 411 650 after deducting کیا جی ایک تو expense کتنا 5,000 5% کہتا कی commission on gross sales جتنا sale ہوا ہے اس پہ 5% commission بھی deduct کر لیا ہے bet it آپ 850 ہوا ہے وہ deduct کر لیا ہے مطلب کہ commission یہاں پہ نہیں ہے consignor بیئر کر رہا تب تو consignor جب consignee نے پیسہ دیا نا تو جتنا بھی sale کر کے پیسہ کیا باقی پیسہ remit کر دیا value of unsold stock at original cost آپ کا agent کے پاس 50,000 آپ کا stock کی value نہیں بچے اس کا original cost بتا رہا مطلب purchase price ہمیں ابھی اس کی value نکال نہیں ہوگی you are required to prepare consignment account and agent account in the books of consignor آپ کا دیکھو اس question میں بہت simple طریقے سے اس cancer میں آپ کو دیا ہوا ہے یہ لیجئے میں question کو clean کر لیتا ہوں جتنا ہمیں چاہیے اس کے hesab سے clean کر لیا اور اس کے ہے جو اب دیکھون ہی بھی سیل ہمیں نیوراں صحیح مہونی ہیں سارے کو شمہ بٹایا کرتا تھا یہ بھی آپ کا خصوções ملائے ہے اب میں پہلے آپ کے بارے دکھا دو دوبارہ کوشن پڑھ کے کی ایکچولی میں ایسا ہے یہ دیکھئے اکاؤنٹسل ریسیب پروڑ ڈسکلوڈج کی سیلز آپ نے 10% اب آپ آئی پی کیا ہے which was 44% of the sale at ip but sale تھا کتنے کا وہ نہیں بتا رہا ہے ip کہہ رہا کہ cost plus 25 ہے all sales آپ نے کریٹ پہ کیا ہے سب کچھ بتا رہا ہے میرے بچے لیکن کوشن میں کہیں پر بھی آپ کو consignment اکاؤنٹ کی دو باتیں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے کوئی بات نہیں ہم ایک بار consigny account بنا لیتے ہیں consigny account کا کیا کیا ہمیں بتا رہا ہے تو consigny میں کیا دکھ رہا بچے جب آپ consigny account بناتے تو کیا کرتے ہو یہ آپ کا یہاں پہ آتا ہے اور یہ جو آپ نے two consigny buy consignment یعنی کی یہ 5000 کا جو amount ہے وہ تو آپیں پتا ہے جی کتنا جو expense consigny نے کیا ہے commission میں رہا بچے آپ کو نہیں پتا commission نہیں پتا کیونکہ commission جب تک sales پتا نہیں ہوگا ہم commission کیسے نکالیں گے وہ نہیں پتا آپ کو آپ کا جو baddates وال amount ٹھیک ہے یہاں پہ جی ایک advance سے بی آر انہوں نے بی پی کہا ہمارے لئے تو بی آر ہے نا وہ بھی ہمیں پتا ہے remittance بھی ہمیں پتا ہے یہاں پہ دیکھو یہ چیز جو sale کر کے پیسہ آیا ہے اور commission ہمیں نہیں پتا تو actually question کیا ہے کہ hidden information والا question ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا یہ پتا کرنا ہوگا جیسے یہ پتا کریں گے میرے بچے sales کی entry آپ کے ہاں complete ہو جائے گی یہ جیسے ہی پتا کر لوگے commission کی entry آپ کے یہاں پہ two consigny commission ہے نا یہاں پہ two consigny consigny آپ کا یہاں پہ کونسا جی commission والی entry جو ابھی missing ہے تو وہ پتا چل جائے گا اور پھر closing stock کی دو value نکال لیں گے کیونکہ اس کا original cost بتا رہا ہے نو نکرنگ خرچے ایڈ کر دیں کام پورا ہو جائے گا یہ بھی question میں کیا ہے کہ آپ کا missing ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ یہ sales پہلے نکالنا شروع کرتے ہیں آپ کا mathematics بہت strong ہے چوتھی پانچ بھی class کا mathematics چاہیے sales کو نکالنے کے لئے ہم نے کیا کیا بچے یہ اگر مان لو آپ کا یہاں پہ x ہے مان لیا ہم نے x آپ کا کیونکہ یہ دونوں سائیڈ ہمیں کیا کرنا بس equal کرنا sales نکال کیا جائے گا اگر یہ x ہے تو commission کتنا ہے commission کا rate کتنا تھا آپ کا commission تھا آپ کا کوشن میں کتنا تھا وہ commission کا rate 5% of growth sales 5% تو پر بچے اگر یہ x ہے تو آپ کا commission کیا ہو جائے گا point zero five x point five x من کر دینا وہ 50% ہو جائے گا point zero five یعنی کہ 5% آپ کا ہے بس اب اس کو solve کر لو x is equal to آپ کہہ دینا کیا جی یہ ہے ایک طرف یہ لکھئے ایک طرف یہ لکھئے ٹھیک ہے اور تو x کی value نکل کے آ جائے گی یا پھر کیا کیجئے یا پھر کیا کیجئے آپ کچھ ایسے کر لو ہے نا جیسے بھی آپ کو میں نے بتا دی ارے یہ ہے بدباش کیوں ایسے بار بار آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے x is equal to سننا x is equal to five thousand plus یہ plus یہ plus یہ plus یہ x کی value نکل کے آ جائے گی یا پھر institute نے جو کیا وہ دیکھ لیجئے ہم نے وہی کام کیا پہلے sales یہ مانا تو یہ ہو گیا remittance یعنی کہ اس کو کیا کیا ہے ان سب سے equalize کیا ہے تو یہ کیا ہوگا جی یہ minus یہ minus یہ minus یہ minus یہ is equal to remittance ہوتا ہے وہی کام ہم نے کیا remittance لکھا x minus آپ کا x میں ہم نے کیا کیا یہ five thousand یہ یہ اور یہ minus کیا دونوں آپ کو equal کر دینا ہے اگر کوئی بچہ x is equal to یہ کرے گا تب بھی کوئی دیکت نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو کہ آدھے نمبر بھی کاٹ لے تو ہم نے کیا کہ جب solve کیا نا بچے تو x کی value آ گیا four like fifty thousand یعنی کہ total sales x ہم نے کیا مانا تھا total sales تو یہ جو value آپ کا یہ آ گیا four like fifty thousand یہ ہمارا نکل کے آ گیا four fifty جو نکلتے آ رہا ہم اس کی value لکھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اب ہمارا جو commission ہوگا اسی کا تو sales کا ہی تو five percent ہے یعنی کہ sales کا five percent means ki point zero five of x آپ کا تو آ گیا 22,500 یہ آپ کا value کتنا آ گیا ہمارا 22,500 اس طریقے سے میرے بچے آپ کا کیا ہوا ہے کی آپ کا consign account آپ complete ہو چکا ہے اور مجھے کی بات ہے کی جب sales آپ کو پتا چل گیا four fifty اس sales کو ہم کیا کریں گے یہاں لکھیں گے four like fifty thousand کا amount آپ کا commission کا amount ہم نے لکھ دیا twenty two thousand five hundred اب بس ایک ہمیں good sent on consignment نکالنا ہے ایک closing stock کی value تو ہمارا profit یا loss یہاں پہ ہم نکال لیں گے چلیے یہ تو آرام سے نکال لیں گے پہلے ہم good sent on consignment نکالنا شروع کرتے at ip آپ کا اس کو نکالنے کے لئے میرے بچے اب آپ کو دھان دینا ہوگا کہ یہ جو sale ہوا ہے اس sale میں آپ کو کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ working notes number two اس sale میں کہتا ہے کہ cost اگر آپ کا 100 ہے تو ip کتنا ہو گیا 125 مان لو میرے بچے دو طریقے کا sale ہوا ہے کچھ sale ہوا ہے at ip تو goods جو ہم نے sale کیا ہے ip پہ ہم نے اس کو مان لیا y, y, z کچھ بھی ماننا مان لو کچھ بھی دکت نہیں ہے تو میرے بچے کچھ goods جو آپ کا ip پہ بکے ہیں اس کے بعد کچھ goods ایسے ہیں جو 10% above ip بکے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا 44% یعنی 0.44 of y چیک کیجے یہاں پہ بہت اچھا question ہے exam آئے گا تو ڈٹو ہی question اٹھ کے آئے گا ایسے ہی یہ دیکھیں میں کیا بتا رہا ہوں یہاں انہوں نے کہا تھا میں نے پڑھ کے بھی بتایا تھا یہ دیکھیں کہتا ہے کہ sales made 10% above ip was 44% of the sales made at ip آپ کا جو کی cost plus 25% ہے یعنی ip پہ آپ نے جتنا sale کیا ہے ip پہ آپ نے جتنا sale کیا ہے وہ اگر آپ کا y ہے تو یہ کتنا ہوگا جی 0.44 y آپ ک بس ختم یہ plus یہ ملکہ total sales ہے جو 450 کے برابر 450 جو ہم نے sales نکالا تو میرے بچے اب ہم نے solve کرنا شروع کیا تو y کی value ہم نے کیا y plus 0.44 y یعنی 1.44 y ہو گیا تو y کتنا ہو جائے گا یہ divide by 1.44 یہ 3,12,500 آ گیا یعنی کہ ہم نے sales کیا ہے ip پہ کتنا آ گیا تو sales above ip 10% above ip بیچا وہ کتنا جی اسی کا کتنا 0.44 آپ کا تو ہم نے اسی کا اس کا یہ نکالا یہ amount نکل کے آ گیا تو دونوں چیز نکل گیا ہمارا sales at ip نکل کے آ گیا اور sales above ip کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں س مرے بچے ان ڈونوں ہی کا ہمیں کیا کرنا cost نکال لینا کیونکہ ہمیں good sold good sent on ip نکال 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 پہلا ہم اس کا cost نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ ip بھی کا تھا یعنی کہ 3,12,500 کتنے کے برابر ہے 125 ip مطلب 125 تو cost یعنی 100 کتنا وہ نکل کے آ گیا 250 اور مرے بچے جو goods ہم نے 10% ip بیچا تھا اس کا cost نکال تے ہیں تو sell کتنا 137,500 وہ لیا کتنے کے برابر ہے تو 125 ip 10% زیادہ یعنی 12.5 تو ہم 137.5 کا rate سے اس کو بیچا ہوا ہے تو اس سے ڈیوائیڈ کیا 100 یعنی cost سے multiply کیا ان کا cost آگیا تو سبھی goods کے cost کتنا آگیا 350 350 سارے goods کے cost ہے کیونکہ ہم goods کو آپ بھیجا ip پر تو ہم کیا کرنا ڈیوائیڈ 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 آپ کتنا amount تھا 3 کتنا تھا یہ دیکھو نا یہاں پہ cost کا جو load تھا یہ آپ کا 3 50 25% یعنی 87 500 تو آپ نے کیا کیا اس 87 500 کو یہاں لکھا 87 500 اب ہم کیا کرنا ہے stock on consignment نکال 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 کو پتا ہی کہ ہم کیا کرتے ہیں stock کو نکالتے سمیں آپ لیتے purchase price اور راستے کے خرچے تو یہ لیجئے ہم نے table بنا لیا فٹا فٹا آپ کر لیں جب بتاؤ جو goods بھیجا گیا ہے ان سب کی cost کتنے کتنے تھا 3 500 000 تو سارے goods کی cost آپ کا 3 500 000 ہو گیا ہے نا یہ purchase price consignor کے دوارہ non recurring خرچے کتنے ہے consignor کے دوارہ یہ دیکھیں آپ 2400 تو ہم لوگ کیا کریں consignor 2400 کو add کر دیں consignor non recurring کتنا 3200 ہم اس کو بھی add کر دیں کچھ loss سب ہے نہیں تو 3 50000 plus 2400 plus 3200 بچ یہ total جو goods ہو گیا 3 total cost نکل گیا total goods کا cost ہمیں un goods کا cost نکال جن کا original cost 50 ہے تو ہم کیا بولیں گے 355600 amount یہ کتنے کا cost ہو گیا 350 جو 350 کا تھا وہ اتنے کا ہو گیا ہے تو جو end میں stock ہے ان کا original cost 50 ہے تو بتا ان کا value کتنا ہو جائے گا ہم نے 350 سے ڈیوائیڈ کیا اور آپ کا 50 000 سے ملڈیپلائی کیا یہ آگے ہمارے بچے 50 800 ہو نا ہی تھا جو total goods تھے ان کا 350 ہم اسی کو مال لیتے total goods آپ کا 350 کا تھا نا تو 350 cost اتنا ہو چکا 50 کتنا 50 800 اس 50 800 میں ہم کیا کریں گے load کتنا ہو جائے سب goods میں load تھا 87 500 کتنے goods پہ 350 پہ تو آپ 50 000 کتنا 12 500 آپ اس میں 12 500 کو add کریں گے جتنا amount نکل کے آئے گا یعنی 63 300 63 300 کو ایک بچ ایک 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 کچھ گلتی نہ ہو رہا کہا چلا گیا وہ کہا چلا گیا 63 200 یہ دیکھ آپ وہ ہی آ رہا ہے 63 200 کو آپ یہاں لکھیں گے 63 200 and load آپ نے add کھا تھا stock reserve 12 500 اور close کر کے اب جو balancing figure آگ گا یہاں تو profit یہاں پہ loss آپ کا یہ ایک کوشن میرے بچے examiner بنا سکتا ہے تھوڑا سا اگر اس کو game کھلنے کا من کرے گا تھوڑا سا اچھے طریقے سے بچہ ریالی میں concept جانتا ہے تو ایسا کوشن بن سکتا ہے بس میرے بچے بس consignment account میں جتنے سارے exam میں کوشن آ سکتے جتنے سارے بات ہو سکتے we have done everything everything we have done آپ کو بس جو کوشن solve کی بس اس کو پلٹ لینا ہے آپ کو سٹڈی مٹیل کو پلٹ لینا کیونکہ you have done everything you know everything چلیے consignment کو ہم یہ ہی پہ end کرتے اور ملتے ہیں آپ کو اگلے چپٹر کے ریویجن میں اس کے آگے continue کرنے کے لیے آپ سب کو all the best بچے thank you thank you جی ملتے ہے اس کے آگے continue کرنے کے لیے thank you پہلے break میں چلتے ہیں 4 منٹ کا break لیتے ہیں 4 منٹ کا break لیتے ہیں آپ چاہو تو مسٹی کر لو خوب سارا انجوائیمنٹ کر لو جتنی ساری مسٹی کرنا ہے ممی پاپا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور 4 منٹ کا break لے کے آئیے اگلے چپٹر کے مشروعات کرتے ہیں start کرتے بچے 4 منٹ کا break اور پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر کے ریویجن میں thank you ملتے ہیں 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 تھا تو یہ آگے مر بچے 53 تھا 3333.33 آ رہا ہے تو راؤنڈنگ اپ میں اتنا ماؤنٹ نکل کے آ گیا مجھے وشوا سے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے ایسا ہو نہیں سکتا مر بچے پھر بھی یہاں پہ کچھ باتیں میں نے کلاس میں آپ کو سمجھائی تھی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کچھ نوٹس دی ہے وہ دھیان دیجئے یہاں پہ کیا ہے important note number one important important note number one دیکھیں گا آپ content ratio کس کا لیں گے department b کا پچھلی والے example سے link کر رہا ہوں content ratio کس کا لیا b کا تو b کا content ratio لیتے سمجھے کیا کریں گے total cost of department b b کے total cost میں جتنے inter transfer from a ہوا تھا ہم اس کی value کو یہاں پہ لیتے ہیں اس بات کو دھیان رکھیں گے مر بچے یہ جو total cost of department b ہوتا ہے اس کو لے کر میں نے کچھ notes لکھا یہاں پہ star mark ہے کچھ notes top department b لیتے ہیں تو اس میں opening stock کو ہم کبھی بھی consider نہیں کرتے ہیں in this total cost آپ کا اس total cost میں ہم opening stock کی value کو نہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں اس کا class میں آپ کا میں نے discussion کیا ہوا ہے یہاں بس آپ دھانے کہنا total cost of department b میں جو goods department a کے پاس سے آئے ہیں ان کا جو ratio ہوتا ہم اس کو content ratio بولتے ہیں and total cost of b لیتے سمجھے ہم b کا opening stock total cost میں consider نہیں کرتے ہیں دوسری بات profit margin ہم کس کا لیں گے off department a جس نے goods send کیا تھا تو ratio کیا ہوگا جی ان کا gross profit جتنا ان کا ہوگا divided by total sales into 100 آپ کا یہاں بھی ایک بات آپ کو دھیان دیکھنا ہے کہ total sales جب یہاں پہ لیا جائے گا تو total sales میں sales to outsiders and ساتھی ساتھ inter transfer at selling price مطلب کہ میرا sales کتنا ہے کس کا جی department a کا اگر کوشن کے اندر میں اے نے کیا کیا sale کیا ہے outsider کو اور ساتھی ساتھ کیا جی inter transfer تو جتنے بھی sale انہوں نے کیا outsider وہ بھی profit کے ساتھ ہے اور جو inter transfer کیا ہوگا selling price پہ مطلب profit کے ساتھ ان دونوں کو ملا کے ہم total sales لیتے ہیں اگر inter transfer دو طریقے کا دیکھتا ہے selling price پہ بھی cost price پہ بھی تو یہاں پہ cost والا نہیں لیں گے بچے سب sale والا لیں گے کیونکہ sales کے ساتھ جو ہے اسی میں profit چیپا ہے تو total sales میں sales to outsider پلس inter transfer selling price ایک بات میں request کر رہا ہوں جیسے ہی یہ class آپ کا ختم ہوگا آپ اسی time پہ اپنے regular class میں چاہے مجھ سے چاہے کسی اور سے چاہے اپنے self study کرتے سمیں جتنے type کی کوشن practice کی ہیں ایک بات مرے بچے اب اس کو نجر ڈال دے رہا ہے نجر ڈال ڈال دوگے نا تو ساری باتیں آپ کو recall ہو جائیں گی ان سب پہ جتنے بھی کوشن بن سکتے وہ already آپ کو class میں کیے گئے ہیں آئیے ایک چیز اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ unrealized profit کو آپ کا نکالتے ہیں تو جیسے کی آپ کا ہم نے closing stock کا نکالا مرے بچے جیسے کی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی آپ کا جو closing stock ہے ہم اس کا unrealized profit نکال دے نکال دے نا تو آپ کو جیسے closing کا نکالتے ہیں opening کا بھی نکالتے closing کا نکالتے opening کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ opening stock پچھلے سال کا closing stock تھا تو جب opening stock پچھلے سال کا closing stock ہوتا ہے تو ہمیں پچھلے سال کے closing stock کا unrealized profit کو نکالنے کے لیے پچھلے سال کا ہمیں content ratio اور پچھلے سال کا profit margin چاہیے ہوتا ہے exam میں کیا ہوگا پچھلے سال کا content ratio profit margin یا تو دیا رہے گا اگر نہیں دیا میرے بچے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو current year میں content ratio and profit margin چلنا ہے ہم وہی پچھلے سال مانتے ہوئے opening stock سے load الگ کر لیتے ہیں اور اسی بات کو میں نے یہاں پہ نوٹ کروپ میں بھی دے دیا ہے تاکہ revision کے ٹائم پہ آپ کو دیکھت نہ ہو پڑھیں گے point number three while calculating unrealized profit of opening stock جو کی closing stock of the last year کہتا یہاں پہ question میں کہ if content ratio and profit margin of previous year is not given in question اگر question میں نہیں دیا we assume content ratio and profit margin of current year and previous year دونوں کیا ہے آپ کے سیم ہیں تو دونوں سیم مانتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں accounting کرتے ہیں مطلب اسی کو پچھلے سال لے کے چلتے ہیں ان ساری باتوں کا بہت اچھی طریقے سے revision کرانے کے لئے میں نے questions کچھ رکھے ہوئے ہیں ہم آئیں گے لیکن اس کے پہلے ایک بار جلدی سے ہم question number two دیکھ لیں revision question میں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہتا closing stock of department y closing stock یہاں پہ کس کا دکھا رہا آپ کا department y department y کا ٹھیک ہے تو closing stock کہتا ہے department y کا content ratio of department y جس کا closing stock اسی کا content ratio اور profit margin کہتا ہے کہ x کا لیکن یہ cost پہ دیا ہے آپ کو پتا ہے کی profit margin ہمیں cost نہیں ہمیں کس پہ چاہیے جسی sales پہ چاہیے تو کوئی نہیں cost پہ اگر profit margin دیا ہوا ہے تو ہم اس کو sales پہ convert کر دیں گے بتاؤ جڑا one fourth on cost one fourth on cost کتنا ہو جائے گا one by five on sale آپ کا ہو جائے گا جس نے goods دیا ہوگا transfer کیا ہوگا اس کا ہمیشہ margin آپ کو selling price تو لینا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے already پڑھا ہوا ہے اب میرے بچے میں solution میں آگیا unrealized profit ہمیں کیا کرنا ہے جی یہاں پہ نکالنا ہے دیکھو نا ہم نے closing stock لیا y کا y کا closing stock content ratio بھی کس کا لیں گے y کا لیکن profit margin میں نے یہاں پہ غلط لیا ہے کیونکہ یہ cost پہ اور ہمیں چاہیے sale پہ تو one by four one by five لیا جائے گا یہ answer بھی غلط ہے پھر آپ کا 19,200 روپز کا answer نکل کے آ جائے گا unrealized profit amount آپ کا ٹھیک ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں گے میں نے سوچا کہ اگر اتنے چھوٹے چھوٹے question کو کرا کے revision ختم ہو جائے تو پھر مجا نہیں آئے گا تو کیوں نہ ایک دو question ویسے کرا دو جو ہمارے بچوں کے exam میں کوشن آئے ہیں exam میں اور اسی کڑی میرے بچے question number 3 آپ کا یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس برک exam میں آج جو question کراؤں گا اسی میں سے کوئی question دیکھ جائے آپ کا سونی دیان سے revision question number 3 a firm had two department cloth and ready made clothes department clothes were made by the firm it sells out of clothes supplied by clothes department at usual selling price وہ کہہ رہا ہے میرے بچے کہ clothes جو بھی supply ہو رہا ہے جو ہم supply کر رہے ہیں مطلب inter transfer جو کر رہے ہیں وہ ہم usual selling price پہ کر رہے ہیں ہمیشہ میں guarantee کے ساتھ بتا دے رہا ہوں آپ کو exam میں کوشن میں ساب ساب شبدوں میں بتائے گا کہ inter transfer آپ کا cost پہ ہے کہ selling price پہ ہے اگر inter transfer cost پہ ہوگا تب تو ہم اس میں سے کوئی unraged profit الگ کریں گے نہیں اگر وہ selling price پہ ہوگا بچے تب ہی الگ کرنے کی requirement اتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا کہتا ہے کہ جب آپ بتاؤ prepare departmental trading and profit loss account fourth year ending on 2023 مطلب current year کیا ہو گیا 2022-23 31st March 2022-23 آپ کا ٹھیک ہے اب آپ کو کوشن میں کہتا ہے یہاں پہ آپ کا یہاں پہ opening stock دے رہا ہے پر چیز ہے سیل سے transfer to ready-made clothes department مرے بچے ہم نے کیا کیا ہے یہ 3 lakhs کس کو transfer کیا ہے ready-made clothes کو آپ کا this is inter transfer آپ کا اوپر بتا چکا ہے normal selling price پہ expenses manufacturing کے جو trading میں جاتے ہیں selling یعنی جو profit loss میں جائیں گے اور closing stock پھر آپ کا دونوں کا بتا رہا ہے 2 lakhs and 60,000 amount آپ کا closing stock اپنا بتا رہا ہے کہتا ہے کہ stock in ready-made clothes department may be considered 75% cloth and 25% other expenses یہ کیا ہے میرے بچے یہ content ratio ہے یعنی جو ready-made clothes department میں جو closing stock ہے اس میں کہتا ہے 75% goods کون سے ہیں جو cloth department سے آئے cloth department یعنی ان سے جو goods آئے ہیں 60,000 میں 75% دوسرے department سے آیا ہے ہمارا content ratio آپ کا کیا بولتا ہے content ratio ہم نے کلاس سے پڑا ہوا ہے کہ کوشن کے اندر میں content ratio نکالنا اور profit margin نکالنا وہ سب سے بڑا کوشن ہوگا examiner کیا کرے گا کہ کبھی کبھی profit margin rate آپ کو دیا رہے گا جب دیا رہے گا تو پھر تھوڑے نکالیں گا وہ ہی لے کے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی content ratio خود بتا دے گا تو جو content ratio بتا دے گا پھر ہم اسی سے کام کریں گا پھر ہم actual نکالتے ہیں ہم وہ جو نکالتے بچے وہ آپ کا جو formula اوپر میں دیا وہ کب جب کوشن میں نہیں بتایا گا بتایا گا تو اسی کو لے کے چلیں گے کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس stock ہے یعنی کہ stock کے اندر میں اس stock کے اندر میں کہتا ہے کہ 60,000 میں جو cloth departments 75 and 25% کہتا ہے کہ other expenses other expenses مطلب کیا یہاں سے correlate کیجئے اس کا مطلب کیا نکل کے آئے جی جیسے یہاں دیکھو 10 lakhs آیا تھا اس department سے 5,000,000 روپے other خرچے کیے تھے تو وہ ہی کہہ رہا 75% آیا ہے ان کے پاس سے and 25% ہمارا کچھ اور بھی خرچے کوئی بات دی content کیا ہوتا یہ 75% کہتا ہے کہ cloth department earned gross profit at the rate of 15% کوشن میں GP rate بھی دیا ہوا ہے تو اگر کوشن میں GP rate دیا تو وہ بھی نہیں نکالنا پھر تو کام بن گیا لیکن یہ GP rate آپ کا current year کا نہیں ہے پچھلے سال کا 21-22 current year کیا چلتا ہے 22-23 تو پچھلے سال کا GP rate دیا ہوا ہے تو پچھلا سال یعنی opening stock کا جب آپ نکالو گے unless profit وہاں پہ use ہوگا جو current year کا content ratio current year profit margin پچھلے سال کے لئے آپ use کر سکتے ہو اگر پچھلے سال کا لیکن پچھلے سال کا GP rate آپ اس سال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سال کا جو آپ نکال سکتے ہو تو پچھلے سال کا جو ہوگا اس پر ہم نہیں use کریں گے ہم اس سال کا current year کا نکالیں گے مرے بات سمجھ بار ہو نا دوبارہ سنو current year کا content ratio and profit margin ہے ہم پچھلے سال میں use کر سکتے ہیں اگر پچھلے سال کا information نہ بتائے تو لیکن پچھلے سال کا GP rate پچھلے سال کا content ratio ہم اس سال use نہیں کریں گے میرے بچے جب تک کوئی خود نہ کہہ دے کہ آپ کو use کرنا ہے کیونکہ اس سال کا content بتا دیا اس نے اور یہ آپ کا 15% کیا ہوا پچھلے سال کا ہم اس کو current year کے لے نہیں لیں گے general expenses جس کا allocation ہم نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو general profit loss میں دکھا دیں گے میرے بچے اب ہم نے شروع کیا یہ لیجئے آپ کا departmental trading profit loss account اس departmental trading profit loss میں دونوں کا opening stock دونوں کے sales ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں اب دیکھو inter transfer کس نے کیا تھا cloth department نے یہاں پہ دیا تھا ready mid کو تو cloth department اس کو کیا کرے گا اپنا sale treat کرے گا اور اسی 3 lakhs کو آپ کیا کرو گے اپنا purchase treat کرو گے closing stock دونوں کا بتا رہا ہے بات ختم manufacturing expense cloth میں کچھ نہیں ہے اور ready mid میں کتنا دیا وہ 60,000 amount آپ کا تو اس طریقے سے میرے بچے gp آپ کا نکل گیا 4 lakhs اس gp کو ہم نے یہاں لکھا اور جو indirect expenses آپ کو بتا رہے ہیں selling expense اس دونوں کا آپ کا 20 & 6 اس 20 & 6 کو ہم نے یہاں لکھا تو آپ اس کو selling expense لکھنا indirect نہیں آپ بولدنا جو کوشن میں دیا رہا ہے selling expense آپ کا یہاں پہ تو ہمارا دونوں کا کیا واجی net profit نکل کے آگیا اس net profit کو میرے بچے ہم کہاں لکھ رہا ہے جنرل profit loss account میں دونوں کا ہم نے np کو یہاں پہ اکٹھا کیا اب جو جنرل خرچیں 1,10,000 بتا رہا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا اور اب آپ کو net profit business as a whole کا نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو closing stock ہے closing stock کس کے closing stock میں ready made کیونکہ جس کے پاس goods اس بچا ہوا ہے نا بچے دوسرے department سے جو آیا تھا تو وہ آپ کا کون ہے ready made ہم ان کے closing stock میں کیا کریں گے انرج profit کو الگ کریں گے اس انرج profit کو الگ کرنے کے لئے اس closing کا اس سائیڈ میں اور جو ready made کا opening stock ہے اس کو ہم opposite سائیڈ میں لکھیں گے یعنی کہ اس سائیڈ میں آپ کا آؤ نا ہم closing stock کا انرج profit یہ دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہتا ہے کہ ہم نکالنے computation of unrealized profit in closing stock of ready made مجھے بتائیے ہم نے closing stock کس کا لیا ready made کا content ratio کس کا لیا ready made کا بتا رہا تھا 75% تھا نا یہاں پہ 75% وہ ہم نے کیا کیا اٹھا لیا آپ کا یہ آپ کا 75% آپ کا تو ہم نے جس کا closing stock اسی کا content and profit margin کس کا لیں گے جی یہاں پہ جس نے دیا ہے یعنی کہ cloth department کا یہ 4x25 کیسے نکل گیا ہم profit margin لے رہے ہیں جی اپکا cloth department کا profit دیکھو اس کا کتنا ہے 4 lakhs ان کا sales کتنا ہے sales to آپ کا outsider اور جو internal transfer at selling price تو 22 پلس 3 کتنا ہو گیا 25 4x25 نکل کے آگیا وہی مرے بچے یہاں پہ میں نے لیکھا 4x25 تو آپ کا کتنا آگیا 7200 کو ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر سیم کام ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر opening stock کے ساتھ بھی کرنا ہوگا جب opening stock کے ساتھ کریں گے تو ہم نے یا پہ ready made کا opening stock لیا content ratio جو آپ کا لیا 75% ہی کیونکہ پچھلے سال کا الگ سے content نہیں بتائے گا تو جو current پہ ہم وہی مال لیتے ہیں لیکن مرے بچے profit margin یہاں پہ 15% ہے پچھلے سال کا 15% یہاں پہ نہیں لیا یہ گلتی سے دو بار یہاں پہ into into ہو گیا ایک ہی بار into exam میں لکھیں گے تو کتنا آگیا 5625 آپ کا میں نے note میں یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے ایک بار آپ دیکھیں گے while calculating content ratio we do not consider value of opening stock کو تو اوپر ہی بتا دیا تو ہم نے کیا کیا جی جو closing stock کا content اس کو یہاں لکھا opening کا یہاں لکھا اب آپ کا profit نکل کیا گیا question complete ہو گیا believe کیجئے departmental account میں question اگر tricky بنائے گا تو وہ content ratio کو اوپر ہی بناتا ہے دوسرا کچھ بھی نہیں جو بچے مجھ سے نہیں پڑے ہوئے self study کر رہے ہیں اور content ratio کے concept کو in depth سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے بچے ڈیڑھ گھنٹے کا ایک lecture میرا youtube پہ already ہے آپ type کریں گے departmental account تو وہ مل جائے گا اس کے concept کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کا کیوں creation ہوا کیسے creation ہوا چلیے ایک question اور آپ کا fourth number آپ کا یہاں پہ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس بار exam میں یہ question بن سکتا ہے اس بار exam میں question آنے کے بہت زیادہ chance بہت زیادہ chance اچھا اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں چلو آگے کرلوں گا اس question کے بات کرلوں گا مجھے بس یاد علانہ آپ کہ اس ایک بات بتانا چاہتے تھے fourth question کہتا پڑھیں گے important question from the following balances extracted from the books of luxe koji prepared departmental trading account and general profit loss account for the year ending on 31st October 2023 after adjusting the unrealized departmental profit if any اگر کوئی unrealized profit ہے تو آپ کو اس کو الگ کرنا ہے وہ الگ کب ہوگا جب goods کی transferring آپ کا selling price پہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا آگے دیکھئے یہاں پہ پورا پورا ٹرائل ویلز دیا ہوا capital ہے land building ہے furniture ہے opening stock بتا رہا بچھے دونوں department کا purchase sales general expenses tension مطلے ڈیوکیشن 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 بتائے گا اس میں سے کہتا ہے including goods from department b 40,000 میں پہلے آپ کو slow یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں department a department a closing stock closing stock in department a 1,30,000 130 میں کہتا ہے جو goods department b سے آئے ہیں مطلب ki a goods b جو goods آئے ہیں ان کا content کہتا ہے 40,000 جو goods وہ کہاں سے آئے ہیں from b from b آپ کا پتہ ہی کیا ہے ابھی تک پچھلے والے question میں ہم لوگ کرتے تھے 1,30,000 کا closing stock مالو content ratio 75% تو content ratio multiply کر کے value ہی آپ بتا دیا 40,000 amount یعنی कی a closing stock میں b کے goods سے جو 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 کام ختم کرنا بات جو closing stock آپ department a cost نہیں یہ always بات دوسرے to 90,000 پہ 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 سے پہ 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 el ڈی 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 نے کیا کیا یہاں پہ آپ کا لیا جنرل پروفیٹ لوس اکاؤنٹ اس جی پی کو میرے بچے جو یہاں پہ نکل کے آیا تھا ایلیون اینٹین ٹونٹی اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا اور پھر ہم نے کیا کیا جنرل ایکس منس جو فورٹین لیکس تھا وہ لکھ دیا ڈیپری سیشن ہم نے لینڈ بیلڈنگ فنیچر پہ چارج کر دیا بائی فرکیشن پوسیبل نہیں ہے کیونکہ الگ الگ کچھ بتانے رہا ہے تو ہم نے یہاں دکھا دیا اب سارا ہم کا بھی نکلنا ہے ب کا بھی نکلنا ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسری کو ٹرانسور کیا ہے and the selling price آپ کا تو آئی پہلے ہم نے سٹارٹ کیا یہ دیکھو مجھے بتا کمپوٹیشن آف آنریج پروفیٹ ان کلوجنگ سٹوک آف اے اے کے کلوجنگ سٹوک میں اے کا جو کلوجنگ سٹوک ہے انٹو اے کا جو کنٹینٹ ریشو ہے اس کو ملڈپلائی کر کے اماؤنٹ کتنا بتا رہا ہے 40,000 اے کے کلوجنگ سٹوک اے میں یہاں دیکھیں اے کے کلوجنگ سٹوک میں کہتا ہے کہ آپ کا کہاں چلا گیا یہ رہا یہاں یہاں پہ اے کے کلوجنگ سٹوک میں ڈپارٹمنٹ اے کے کلوجنگ سٹوک میں کنٹینٹ جو دوسرے پاس آیا کتنا ہے 40,000 کا آلیڈی میرے بچے آپ کو کنٹینٹ نکال کے بتا دیا تو جب کنٹینٹ کوشن نے آلیڈی آپ کو بتا دیا تو ہم اس کنٹینٹ میں کیا کریں گے سیدھے پروفیٹ مارجن پروفیٹ جو ریشو سے ملڈپلائی کریں گے اور کام ختم ہو جاگا جلدی بتاؤ اے کے کلوجنگ سٹوک ہم کس کا پروفیٹ مارجن لیں گے بی کا کیا بی کا پروفیٹ مارجن کوشن میں دیا ہے نہیں دیا کیا ہم نکال سکتے یہ بی کا مارجن دیکھو 1920 کا گروس پروفیٹ ڈیوائیڈ بے سیلز کتنا ہو گیا 32 لیکس روپیز کا ماؤنٹ تو 1920 into آپ کا یہ ہو گیا 24,000 کا ماؤنٹ کلیر یہاں پہ یہ اے کے کلوجنگ سٹوک میں آ گیا اب میرے بچے کمپیٹیشن آف انرش پروفیٹ ان کلوجنگ سٹوک کو بی بی کے کلوجنگ سٹوک میں جو کنٹینٹ وہ آلیڈی آپ کو بتا رہا ہے تو بی کا کنٹینٹ تو پتا ہمیں پروفیٹ مارجن لیں گا کس کا اے کا اور اے کا مارجن کتنا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ 11 لیکس کا پروفیٹ ہے جب سیلز کتنے روپیے کا 20 لیکس روپیج کا تو 11 بائی 20 ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ کا ملٹیپلائی کیا اور یہ آ گیا 49500 پیج کا ماؤنٹ اس میں کوئی ڈاوٹ آپ کو نہیں سرے تو پر بچے کلوجنگ سٹوک ہم نے یہ 24 and 49500 یہاں لکھ دیا یہ دیکھیں 24 یہ اتنا ماؤنٹ آ گیا اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے اوپننگ سٹوک کا نکال لیں گے اوپننگ سٹوک میں بھی کنٹینٹ آلیڈی دیا ہوا ایسی پروفیٹ مارجن آپ نے ملٹیپلائی کیا پچھلے سال کا پروفیٹ مارجن نہیں بتا رہا تو جو کرنٹیر کا وہی مان لیں گے اس میں 6 آ گیا اس میں 8250 آ گیا اور اسی 6 اور 8250 کو یہاں لکھ کے پھر ہم نے کیا کیا کلوج کر کے نیٹ پروفیٹ نکال دیا اچھا کوشن ہے اگزام میں اگر دونوں نے ایک دوسری کو ٹرانسور کیا ہے اور آپ کا سیلنگ پرائیس پہ کیا ہے تو کیسے کوشن سول ہوگا یا اوپر والے کوشن کیا کریا تھا جس میں کنٹینٹ ریشیو دیا ہوا تھا اس کے پہلے کیا کیا تھا جس میں ہم نے خود کنٹینٹ ریشیو نکالا تھا پروفیٹ مارجن آپ کو دیا ہوگا یا پھر آپ کو نکالنا ہوگا پچھلے والے کوشن میں پچھلے سال کا دیا اس پر کہیں نہیں دیا تو کرنٹیر کا ہی ہم نے دونوں سال میں اپلائے کر دیا کوٹ آوٹ ریویجن کلاس ہے تھوڑا سا سپلٹ تو چلوں گا ہی چلوں گا ایک ایک کوشن تھوڑی پریکٹس کرنا باٹ ہاں جتنے پیٹرن کی کوشن ہو سکتے ہو سب میں آپ کو کرا رہا ہوں یاد کیجئے کلاس میں ہم لوگوں نے کوشن کیا تھا تھا تھری ڈپارٹمنٹ کا اور میں یہ بھی چاہوں گا ہم نے تو فور ڈپارٹمنٹ کے بھی کوشن کیے تھے اسے فور ڈپارٹمنٹ کے آئیں گے نہیں باٹ آپ کو میں ماسٹر بنانے کے لیے میں نے فور ڈپارٹمنٹ کا بھی کرایا تھا کہ فٹا فٹ آپ کو دماغ میں بیٹھ جائے مرے پچھے اگر مان لو کہ آپ کا ثری ڈپارٹمنٹ کے کوشن آ جائیں تو اس سمیں جو سٹوک ریجر یعنی کی unrealized profit جو ہم نکالیں گے وہ کیسے نکالیں گے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی ثری ڈپارٹمنٹ کے کوشن آئے گا تو پہلے تو trading profit loss normally بنا لوا unrealized profit کو الگ کرتے سمیں یہ table بنا لینا content ratio profit margin and closing stock content ratio آپ a b and c a کا کوئی content نہیں ہے اس کا مطلب a to b to c میں a کا content کیوں نہیں ہے جی کیونکہ a نے کسی سے goods لیا ہی نہیں ہے ہے نے بچے تو a میں content کتنا ہے nil ہے b میں content کتنا دیکھ رہا 1x5 کا مطلب b کے total cost میں جو goods a کے پاس سے آیا ہوگا اس کا content کتنا 1x5 اور c کے closing stock میں جو b سے goods آیا ہوگا اس کا content کتنا ہے جی 1x3 آپ کا تو پہلے آپ کو content ratio لکھ لینا ہے profit ratio لینا ہے ہمیشہ ہم کس پہ لیں گے sales pay sales pay question بار بار آپ کو confuse کرنے کی کوشش کرے گا وہ cost پہ دے دے گا کبھی کبھی تو آپ کو sale پہ convert کرنا ہوگا وہ کہہ دے simply profit margin 30% ہے تو کچھ نہ بتایا تو ہمیں 12 class پہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ profit margin ہم کس پہ مانتے ہیں sales پہ نہ بتایا ہے تو تو sales پہ مان لیا جائے گا آپ دیکھو نا یہاں پہ 1x4th on cost تو بتا رہا department A کا B کا 1x5th on cost ہے تو sale پہ convert کیجئے کتنا ہو جائے گا 126 on sale آپ کا 126 on sale اور C کا یہاں پہ کہا جی not available یا not required بھی ہےنا کیونکہ profit margin ہم کس کا لیتے ہیں جن کے پاس سے goods آیا ہے تو C نے goods کسی کو دیا ہے تو پھر کیا فائدہ closing stock ہم نے کہا کہ تینوں کا لکھا assume A sales to B B sales to C تو پھر بتاؤ stock reserve کتنا ہے پھر بچے ہم شروع کریں گے یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے آپ کو table کے ثورت سمجھا دیا ہے unnery rise profit in A کتنا ہوگا nil A نے تو goods کسی سے لیا ہی نہیں ہے A کے closing stock میں B C کا کوئی goods ہے نہیں کیونکہ A نے sale کیا کسی سے purchase نہیں کیا ہے تو nil آپ کا ہو گیا B کے closing stock میں جلدی بتائیے B کے closing stock میں margin کس کا رہا ہوگا A کا کیونکہ اگر A نے B کو اور B نے C کو sale کیا ہے تو A میں تو کسی کا margin نہیں ہے B میں کس کا ہوگا صرف A کا ہوگا تو ہم نے بولا کہ closing stock of B میں profit margin کس کا A کا بتائیے ہم closing stock کس کا لیں گے B کا B کا closing stock content کس کا لیں گے B کا B کا content ratio اور margin کس کا لیں گے جی A کا کس پہ on sales تو B کا ہم نے closing stock لیا 22 content ratio لیا B کا B کا content ratio کتنا ہے 1 by 5 اور margin کس کا لیں گے A کا sales پہ ہون اچھے sales پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ یہ amount نکل کے آگیا اس کے بعد مرحبت unrealized profit کس کا لیں گے C کا C کا 1 by 6 1 by 6 ہم نے 1 by 6 لکھا ہے نا یہ دیکھو آپ کا 1 by 6 1 by 6 آپ کا تو یہ نکل کے آگیا اب ہم کیا کریں گے بچے C کے closing stock میں B کا margin نکل گیا اب ہم A کا نکالیں گے یاد کیجئے آپ نے اس کے لئے کیسے پڑھا ہے مجھ سے ہم نے کہا تھا ایک short cut دیماؤں کے بیٹھا لو A into A کر کے جو value آئے گا اس کو آپ یہاں لکھو تو 40,000 into 1 by 3 یعنی 1333 آگیا اس میں سے کیا کرو یہ 1,6 کا جو value نکل کے آیا ہے 1,6 کی value اس کو کیا کرو یہاں سے minus کر دو اور پھر بس ایک ایک پیشے یہ C کا content تھا تو آپ کس کا لیں گے B کا content یہ B کا آپ کا margin تھا تو ہم کس کا لیں گے ایک کا لیں گے ایک ایک پیشے چلتے چلے جاتے اتنا amount نکل کے آ گیا اس کا بھی logic ہم نے class میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے اب revision class میں logic سمجھاؤں گا تو پھر تو regular class بن جائیں گی بچے پھر مجھا نہیں آئے گا آپ کو کیونکہ exam کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کا ہے تو unreliged profit آپ کا آ گیا 387 rate amount good out اس کے اندر میں نہیں سر تو 3 department کے جو کوشن سمجھنے کیے ہیں آپ کو ایک بار نظر اس کو پرٹ لینا کیونکہ important کوشن بنتا ہے exam میں 14 mark کوشن آ گیا 10 سے 14 مارک کوشن کبر ہو سکتے ہیں چھیک اس کے بات میرے بچے ایک type of کوشن ہم نے کیا تھا یاد کیجئے یہ بھی کوشن آپ کا important بنتا ہے میں نے سوچا کہ اس کا بھی ریویجن کرا دوں جس میں کی یہ exam کوشن آپ کا آ بھی چکا ہے ہم CM میں بھی آیا ہوا ہے میرے بک کے study میٹ میں بھی ہے آپ کے institute کے بھی study میٹ میں ہے تو اس کوشن کو دھیان سے کہتا ہے کوشن میں آپ کا کی back and company پرچیج گوڈ سور اس تری دیپارٹمنٹ ایج پرچیج دیپارٹمنٹ ایکس وائی زیڈ کا جو یہ پرچیج ہے نا ان تینوں کا ملا که total cost بتا رہا آپ کو ایسے actually دیپارٹمنٹ ایکس میں اپنے 4000 پرچیج کیا y میں 9000 z میں آپ 4000 اور اس کا total cost کتنا لیکن یہ کس ریٹ سے ہے وہ ریٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہتا ہے کہ تینوں ہی دیپارٹمنٹ میں GP ریشو سیم ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلاس میں بتایا تھا کہ GP ریشو میرے بچے پہلے آپ کو نکال نا ہوگا کیوں نکال نا ہوگا اس لیے نکال نکال کیونکہ آپ اس نے بدماشی کیا کیا پرشیج تو آپ کو تینوں ہی ڈیپارٹمنٹ کا بتا دیا لیکن ٹوٹل بتا دیا اس کا بائیفرکیشن نہیں بتایا کہ اس میں سے اس کا پرشیج کتنا اس کا کتنا اس ہے تینوں کا ریٹ تو الگ ہوگا پرشیج کرنے کا بچے جب آپ سیلنگ پرائیس الگ الگ ہے اور جی پی ریٹ آپ کا سیم ہے جی پی ریٹ تو کوس تو آپ کا تینوں کا الگ الگ ہوگا اب وہ بتا ہی کرتے ہی ہم کیا کریں گے کہ تینوں جو آپ کا تینوں کا جو یہاں پہ سیلنگ پرائیس دیا ہوا ہے اس میں سے جی پی ریٹ پرائیس اور سیل پرائیس آپ کو پتا ہو جہاں پہ جتنے یونٹس کا بھی پرائیس پرائیس پتا کر سکتے ہو مطلب ان یونٹس کا پرائیس بھی ہونا چاہیے اب یہاں پہ یہ جو یونٹس آپ کے ہیں یہ دیکھو آپ نے جو پرچیج کیے ہیں جو پرچیج کیے ان کا total کوسٹ آپ کو پتا ہے اور ان یونٹس کو اگر ہم ان کے سیلنگ پرائیس سے ملڈپلائی کر دیں تو ہم ان کا کیا کریں گے جی آپ کا سیلز بھی نکال لیں گے تو وہاں پہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کو یہاں پہ میں نے اس لیے بولا کی کمپوٹیشن آف جی جو اپنے پرچیج کیا اسی کا total cost and total gp آپ نکال سکتے جسے gp ریٹ آئے گا تو ہم نے کہا کیا total sales value نکال کس کا جی جتنے پرچیج کیے ہیں تو department xyz تین department ہے ان تینوں میں جو پرچیج کیے گئے تھے 494 تو ہم نے کہا کیا اور ان کو کیا کیا جو selling price ہم نے رکھا ہوئے نا یہ selling price اس سے multiply کیا تو آپ تینوں کا sales value آگیا total sales value of units پرچیج آگیا 165 1,65 thousand کیا نکل کا ہے جتنے units ہم نے پرچیج کیے ہیں اگر سب کو بیش دیا جائے تو 1,65 پر بکیں اور پرچیج کتنا 1,10,000 تو جی پی آپ کا کتنا نکل کے آگیا یہاں لکھنا میں بھول گیا جی پی ہمارا کتنا آگیا آپ پر 55,000 آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لوجک میں نے کلاس میں بتایا ہے ہمیں جی پی ریٹ وہاں نکال جہاں پہ total cost and total sell نکال سکتے اس میں سمپلی کیا کیا 1,30 کر دیا 55,000 جا اور 3,000 جی پی ریٹ آپ کا 1,30 آگیا یہاں پہ ہم سب کچھ نکال سکتے ہم نے کیا کیا پہلے ہر ایک department میں cost پرونٹ نکالنا شروع کیا کیسے نکالیں cost پرونٹ تو ہم نے کہا کہ تینوں ہی department کا جو 1,30 آپ 4,5 تو پہلے بچے سیلنگ پرائس میں جی پی کو منس کیا تو تینوں کا cost پرونٹ یہاں پہ نکل کے آگیا بس یہی نکالنا تھا اب تو کوشن ختم ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا جی ہمیں یہاں پہ کیونکہ دیکھو میں کلاس کو بتا تھا کہ پہلے جب format بنا لگے نا تو ساری clarity آ جائے گی ہمیں اپننگ stock کی value چاہیے پرچیز کی value چاہیے پرچیز پرچیز پرائس ہمیں closing stock ویلو دونوں چاہیے تو ان کو نکالنا شروع کر رہے یہ دیکھے اب یہاں پہ ہم نے آپ کا cost of opening پہلے آپ کا cost پرچیز نکالنا شروع کیا تو جتنے units آپ پرچیز کی ان کو cost پر ہر ایک department کا جو ہے اسے ملیپلائے کر کے cost نکال دیا اور trading count میں لگ دیا opening stock کے units آپ کو already پتا ہے اسی rate جو rate آپ کا ہے کون سا rate ہے یہاں جو ہم نے نکالا تھا cost per unit کا اس rate سے multiply کر کے آپ اپنے stock کا cost نکال دیا جو آپ کا sales ہے کتنے units بھی ہے کس rate سے selling value آپ نے نکال دیا اور جو closing stock ہے کیونکہ closing stock کا میرے بچے units بھی نہیں پتا اس کا value بھی نہیں پتا تو ہم نے units نکالا کیسے جی opening stock جتنا starting میں تھے اس department میں جتنے units ہم نے purchase کیے تو opening 200 تھا 4000 purchase کیا то 4200 ہو گیا اس میں سے sold ہو گیا 3600 minus کرے گا تو بچے closing stock کا units ہو جائے کتنا نکل کے آگیا 4200 minus 36 یعنی 600 units ہو گیا 600 units ہو گیا into 5 rupees کے حساب سے ملڈیپلائی گیا تو 3,000 کا amount اسی طریقے سے باقی department کا بھی ہم نے کھا کیا closing stock کی cost یہاں پر نکال دیا ٹھیک اور پھر بچے اب سب کی value پتا ہے opening purchase sales closing آپ کا GP نکل کے آگیا اس کوشن میں کوئی بھی آپ کا inter transfer کی بات اس میں ہے نہیں تو کیوں فالتو میں time waste کرنا یہاں تو بس جاننا چاہتا تھا کہ GP rate نکال 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 تھا کہ جہاں پہ managers کا commission دیا گیا وہ غلط دیا گیا ہے ہمیں دینا تھا before commission پہ ہم نے after commission پہ دیا یا after پہ دینا تھا before پہ دیا تو اس کو کیسے کیا جائے جائے جو کوشن کلاس کر لیں گے یاد کیجئے ہم لوگ کیا کرتے تھے جی پہلے جو managers commission آپ minus کر چکے ہو غلط والا اس کو add کرتے تھے ہم profit before نکالتے تھے اور اس پہ managers commission دیتے تھے اس پہ ہم نے دو یا تین question class پر practice کیا ہے بس page آپ کو پلٹ لینا کیونکہ وہ بھی اچھا concept ہوتا ہے اگزام میں question بار بار اس کو پوچھتے ہیں اس بات کو دھیان رکھیں گے اور آپ بالکل بھی آپ miss نہیں کریں concept of mark up والا یاد کہ mark up دو question ہم نے کیا ہے آپ وہ question practice کر جائیں exactly same question آئے گا میں آپ کو بتا دو اگر question اس کا بنا تو mark up میں یاد کی جائے میں سارے بچوں کو بتا دو ریویجن کر رہے ہیں ہم بناتے تھے مرے بچے memorandum stock account میں بتا تھا memorandum stock account میں کیا کریں گے آپ insure کرنا یہاں پہ جتنے بھی items آئیں گے آپ opening stock آپ purchases کا آپ کے sales کا آپ کے inter transfer کا آپ closing stock they all should be at the mark price mark price mark up cost plus profit margin question میں بتا رہا ہوگا بھیجتے سمیں آپ اس کو add کر کے ساری enter لکھیں at the mark price ہمیشہ کون سے price بنتا ہے mark price بنتا بچے mark price پہ تو آپ اپنے opening stock بھی cost plus کیا purchase کو بھی کیا sales کو بھی کیا آپ کا inter transfer کو بھی کیا closing stock کو بھی کیا cost plus mark mark up پھر ہم کرتے ہیں profit کو نکالنے کے لیے یہاں پہ mark up account بناتے ہیں جیتنے بھی item آپ کے memorandum stock account میں ہے ان سب کا profit margin ریورس کر دیتے ہیں ریورس مطلب opening stock میں profit cheap ہے پرچیج میں profit cheap ہے ان ڈر ٹرانس میں profit cheap ہے closing stock اس mark account کو بناتے سمیں یہ sale ہے اس کو چھوڑ کے profit margin کو الگ کیا جاتا ہے جو balancing figure profit at that branch یہ mark up والا concept exam میں بولے prepare memorandum mark account to mark up بنائیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کیا ہوتا ہے کوشن کے اندر میں جیسے cost مان لیجے 20,000 کا تھا اور اس میں 4,000 کا مان لیجے mark آپ کا ہے تو sale کی entry کتنے سونا چاہیے تھا 24,000 سے 24,000 سے exam میں آپ کو پریشان کرنے کے لیجے کوشن کہے دے کہ بھئی جو یہ sale ہوا ہے 24,000 پہ نہیں 23,000 پہ ہوا ہے کم پہ بول دی آپ کا ہم نے کہا تھا آپ insure کرنا یہاں پہ جتنی ساری entry آئے they all should be only at the mark up یعنی کہ اگر sale 23 پہ ہوا ہے 24 پہ ہو چاہیے کتنے سے کم ہے 1,000 تو یہاں پہ کریں 1,000 سے آپ entry اور کر دیں گے sale جتنے پہ ہوا اتنے ہی دکھائیں گے اور باقی 1,000 ہم یہاں لگ دیں گے اور اس کے لئے کیا بولیں جی آپ buy markup account ہے نا markup account آپ کا اس سے کیا ہوگا یہ 1,000 آپ کا اس کی reverse پورا پورا یہاں پہ چلا جائے گا تو جتنا profit ہونا چاہیے تھا 1,000 کم اپنے صحیح profit نکل کے آج جائے کچھ goods lost ہوئے ہے وہ بھی یہاں پہ مارک پرائیس پہ اور ہر بھنے گا اور آپ کا balancing figure profit نکل کے آج گا اس کا بھی کوشن جو میں کلاس میں کرا ہے آپ رویزن کر لیں گے یا پھر جہاں سبھی پڑھا ہوگا میرے بچے کوشن آپ کو کرا ہوں گے وہ ضرور کر لینا اچھے کوشن ہوتے ہیں آپ کے اگزام میں آنے کے لیے اس کے بعد آئیے سم امپورٹن تھیوری دیپارمنٹل اکاؤنٹ میں تھیوری کے کوشن کچھ بنتے تو کیا بن سکتے ہیں جیسے کی دیپارمنٹ اور برانچ میں بتائیے چار نمبر کا کوشن بن سکتا اب بچہ جنرلی اس کو پڑھ کے جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پڑھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ اور unit into which entity is rationally divided entity کو divide کرنے کا مطلب کیا یہ سٹیل ڈیپارٹمنٹ ہے یہ موٹرس ڈیپارٹمنٹ ہے یہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو آپ نے پروپر ڈیوائیڈ کیا اس کو بارے بات کر رہے پرپس ڈیپارٹمنٹ کا پرپس کیا ہے انہینسمنٹ آف ایفیقٹیو اپریشن ایفیشن مینجمنٹ این پروپر کنٹرول ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کا الگ کنٹرول ہر ایک منجمنٹ الگ ان کا ورکنگ ہو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے پرائیمری اوپجیکٹیو is to boost of سیلز ریونیو اوپ ڈیپارٹمنٹ برانچ سیلز کو بڑھانا ان کا مین موٹیو ہوتا ہے جنرلی ڈیپارٹمنٹ سار نوٹ سپریٹیٹ جیوگرافی کلی برانچ ہمارا اس کا برانچ ہمارا نوٹ کا برانچ ہمارا ویس کا برانچ یہ ہوتے ہیں آپ کے انتر ریلیشن ڈیپارٹمنٹ کا اپنا برانچ نہیں ہو سکتا کمپنی کا ہوتا ہے لیکن برانچ میں consist of numerous department ایک برانچ کے دیپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں تاٹا کا ایک دیپارٹمنٹ مانلو تاٹا انڈسٹری کا ایک اپ امریکا میں کام کر رہا تو امریکا میں اس کا موٹر دیپارٹمنٹ کتنا امریکا میں آپ کیا بولتے ہیں سٹیل دیپارٹمنٹ کتنا ان کے کئی برانچ ہو سکتے ہیں چار آپ کے اہاں پر ایمپورٹنٹ ہے ڈیفرنس دیکھ لیں گے فیچر اپ دیپارٹمنٹ اکاونٹ مرے بچے انسٹیٹوٹ کے سٹیڈی میٹ سمیٹ دیکھ لیں گے جلور پھر اپلیکیشن اپ ریسپونس ویٹ اکاونٹ سسٹم ریسپونس ویٹ تیپارٹمنٹ کتنا پروفیت کمارا جی اسکے ریسپونس دیکھ کھیجے موٹرز دیپارٹمنٹ کتنا کمارا مدھر تیٹ سٹیل تیٹ موٹرز تیٹ نمک تو ریسپونس ویٹ اکاونٹ سسٹم اپ اپ ایچ دیپارٹمنٹ is کنسیڈر ایچ ریسپونس ویٹ سٹیٹ ویٹ ہو گیا فور آپ کا پروفیت بہت ایکسٹرنل ایچ ویٹ اینٹرنل ٹرانزکشن آر ریکوارڈ دونوں ریکوارڈ کرتے ایکسٹرنل بھی اینٹرنل بھی ابھی دکھایا ایٹ پرویید انفرمیشن تو انٹرنل سٹیک بناتے ٹھیک ہے objective کیا ہے to get the analytical idea about the affairs of each department کیسے کیسے کام کر اس کو پتا کرنا as certain the true operating result efficiency of each department department کا profit loss کو پتا کرنا compare the financial performance of each department کون سپ department اچھا operate کرنا کون سپ and provide data information to the management for decision making and policy اس سے decision لینے میں آپ کو help کرے گا یہ آپ کا objective ہو جائے چاہے benefits بول دے تو آپ اگر پورے continue marathon ختم کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اپنا جا کے وہ books کو پلٹے ایک کوشن کو دیکھنا جوری ہے میرے بچے کیونکہ یہاں پہ پورا نہیں ہو سکتا جب تا کلاس میں جو آپ نے جتنے سارے کوشن سول کی اگر اگر ایک دن پہلے دیکھ رہے تو ختم اور پیش پلٹ لو اگر اگر اگزام سے کچھ دن پہلے دیکھ رہے ہو تو آپ کیا کرنا کہ چاہو تو ہر ایک چپٹر کا ایک کوشن بھی پریکٹیس کر سکتے ملتے اگلے چپٹر میں ریویزن کیس ریج کو کونٹیو کرتے بچے بچوں ایک چھوٹی سی بات آپ دھان دکھیں گے یہ جون 2023 اٹیمٹ میں کنٹین ریش کو لے کر ایک جو اگزام میں کوشن ہا تھا دیپارٹمنٹل کاؤنٹنگ کا میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک بار کلیر فائی کر دو پھر ہم کلاس کو آگے بڑھاتے دیکھو کنٹین کا جب بھی ہم لگ کنٹین ریشو لیتے ہیں تو ہم لوگ بولتے کہ بھئی اگر ان میں ہمیں نکال نکال ریش تو جل بتاؤ کیا کریں گے کتنے کا دکھر 15000 نیچے میں بتاؤ کیا کنٹین ریش میں اوپننگ سٹوک لیا جائے نہیں لیا جائے بہت دھان سے میری بات سن نا کیونکہ یہ گائیڈ لین سے میں آپ کو بتایا ہوا ہے ہم لوگ کیا لیتے ہیں پرشیز لیں یعنی 40,000 کام آنٹ پلس ویجز لیں یعنی 20,000 کام آنٹ اور پلس انٹر ٹرانسور یعنی 15,000 کام آنٹ یہ لیتے ہیں بچے اب دھیان سے میری بات سن نا آپ کو میں تیار کر رہا ہوں ایک ایسے کوشن کے لیے تھوڑا سا ilogical ہے بہت کیونکہ جون 2023 میں کوشن آ چکا ہے پتہ جب بھی آپ کنٹینٹ ریشو نکالتے ہو تو انٹر ٹرانسور میں ٹھیک ہے نیچے میں ٹوٹل کوشن میں یہ دیکھو ہم نے پرچیز کو لیا ہم نے ویجز کا اماؤنٹ اور ہم نے لیا یہاں پہ انٹر ٹرانسور کا اماؤنٹ یعنی کہ ٹھیک ٹھیک جو کوشن آئے تھا جون 2023 میں انہوں نے کہا تھا وائل کیلکولیٹنگ کنٹینٹ ریشو وی ویل ناٹ کنسیڈر وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دا اماؤنٹ آف ویجز یعنی کنٹینٹ ریشو لیتے نکالتے سمجھ جب ٹوٹل کوسٹ آپ نکالیں گے تو ٹوٹل کوسٹ میں ویجز کو آپ کو انکلوڈ نہیں کرنا میرے بہت دھیان سو میرے بات سننا اگر ایکزام میں وہ ساب ساب شبدوں میں کہہ دیتا ہے کہ آپ کو ٹوٹل کوسٹ کے اندر میں ویجز یعنی کہ جو یہاں پہ جو ڈائریکٹ ایکسپنس ہیں وہ کنسیڈر نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں کوشن کی انسیڈر فالو کریں آدر وائز ہم ہمیشہ کرتے اسی طریقے سے مرحبہ اپننگ سٹوک کبھی بھی آپ کا یہاں پہ ٹوٹل کوسٹ میں نہیں آتا پر مان لو اگزام میں کوشن آگیا کہ وائل کلکل کنٹین ریشو وی ہیب تو آلسو ٹیک انتو کنسیڈر کوسٹ آف دی دیپارٹمنٹ تو پھر کنسیڈر کر لیں مطلب بیچ میں بتانے تھی اب ہم continue ہوتے اگلے ٹوپی کے اندر میں آگے بڑھتے بچے پہلے بریک میں چلتے ہیں چار منٹ کا بریک لیتے بچے چاہو تو مستی کر لو خوب سارا انجوائیمنٹ کر لو جتنی ساری مستی کرنا ہے ممی پا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور چار منٹ کا بریک لے آئیے اگلے چپٹر کے مشروعات کرتے ہیں سارٹ کرتے بچے فور منٹ کا بریک اور پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر کے ریویجن میں تھانک ی ملتے ہیں 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 ایکزام میں پانچ منٹ میں یہ چپٹر آپ کو اوری ویجن کرنے میں یہ نوڈ ساپ کو ہیلپ کرے گا جتنے بھی تھیوری جتنے بھی پریکٹلیک سے بن سکتے ہیں آپ کے ایم سی کیو آپ کے سیکشنے میں جو بھی کوشن بن سکتے ہیں سب کو میں نے یہاں پہ کبر کیا ہوا ہے شروع کرتے ہیں دھیان دیں گے آپ یہاں پہ ڈیپریفیشن اکاونٹنگ دیکھو ایک تو ڈیپریفیشن اکاونٹنگ میں ایک ورڈ نام ہے اک جو ہلر یہ یاد رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ ایکزام میں آجائے اکیو ہلر مطبع یہاں ڈیش آجائے Define depreciation as the lost usefulness expired utility the diminution in the service yield اور یہ definition کس نے دیا ہے تو یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ ایم سی کیو میں کوشن آپ کا بن سکتا ہے اکیو ہلر آپ کا Depreciation means gradual decrease in the value of asset due to normal wear and tear and obsolescence یہ normal wear and tear and obsolescence کو بھی یاد رکھیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ ایکزام میں آ جائے پورا لائن دیا رہا ہے اور اس میں سے کوئی ایک ورڈ میسنگ ہو جس کو کہ آپ کو سلک کرنا چار اپشن میں سے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ یوز فل ورڈ جیسے کی اموٹیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ اموٹیشن ہم یوز کرتے ہیں فور رائٹنگ آف یعنی کہ فور چارجنگ ڈپریسیشن آن انٹینجیبال ایسیٹس اس کے ساتھ ساتھ لیج ہول پری مائسیج ڈپریسیشن کو رائٹ آف کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے سب کچھ آپ کے ایم سیو کے لیے بہت ریلیونٹ ہے تو میں وہ چیزیں یہاں پر کور کرتے چلے جا رہا ہوں ڈپریسیشن مجھے یوز کرتے ہیں جب کوئی سکیرس نیچرل ریسورسے جو ہوتے ہیں نیچرل ریسورسے ان پر آپ کو رائٹ آف کرنے کے لیے یعنی کہ مائنس آئل ویل کوئریز سین پیٹ ان سب کو ڈپریسیڈ کرنے کے لیے ہم آپ کا ڈپریسیڈ وڈیوز کرتے ہیں تو ایکزام میں کیا ہوگا کی بولے گا کہ for charging ڈپریسیشن on these things dash word is used تو ہم کیا بولیں گے آپ کا ڈپریسیڈ ٹھیک ہے obsolescence مطلب کیا obsolete ہو جانا change in fashion change in technology کو legal restriction آ جانا ان کے چلتے ہم جو آپ کا value کم ہوتا ہم اس کو بولتے obsolescence and delapidation یہ word دھیان دکھنا ہے یہ جب آپ کو ہی building tenant کو دیتے ہو for the using him as that in the period of tenancy مطلب کی اگر کوئی tenant آپ کا building use کر رہا ہے اور پھر اس building کے value کو depreciate ہونا تو tenancy کے period میں building کو depreciate ہونا تو ہم delapidation کا نام اس کو دیتے ہیں یہ words آپ کو یاد اکھنے ہوں گے ایکزام میں ہو سکتا کہ کوشن آپ سے بنے پھر آپ کا characteristics of depreciation میں 4 mark سا کوشن آ سکتا ہے it is a charge against profit ہم لوگ کیا کرتے ہیں profit against یعنی کی profit loss میں دکھایا جاتا ہے diminution in service potential کا مطلب ہوتا ہے کہ asset کے سے جو ہم service use کریں گے اس میں diminution اس کی value کو کم ہونا ہم depreciation کہتے ہیں it is an estimated loss of value of the asset it is not the actual loss یہ actual loss نہیں ہے میرے بچے یہ کیا ہے estimated ہے آپ کو پتا ہے depreciation جو charge کرتے ہیں on estimated basis تو یہ estimated ہوتا ہے actual loss نہیں ہوتا ایکزام میں ہو سکتا ہے کہ یہ line دیا دے پورا کپورا it is not وہ value کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے it is the process of allocation it mainly arises from the internal causes یعنی کہ wear and tear ہو گیا depletion آپ کا ہو گیا یہ سب internal causes ہوتے ہیں لیکن ہم profit loss account میں as external آپ کا transaction کو روپ میں ہم اس کو دکھاتے ہیں جیسے ہم rent salary سب باہر والے کو pay کرتے ہیں اور پھر ہم expense کروپ میں دکھاتے ہیں اسی طریقے سے depreciation بھی آپ profit loss میں دکھاتے ہیں یہ سارے characteristics ہیں generally دکھا گیا کہ بچہ theory کو کیا کرتا ہے exam ignore کرتا ہے جبکہ اس سے questions بن جاتے ہیں پھر ہم نے بچے depreciation on a particular asset is restricted to the working life of the assets اس کا جو working life ہے اتنے کے بیچ میں ہم depreciation charge کرتے ہیں ایک بار of working life ختم ہو گیا تو پھر ہم depreciation charge نہیں کرتے even though ہمارے پاس assets ہوتے ہیں it is charge on tangible fixed rates آپ کو یہ پتا یہ current assets پہ charge نہیں کر جاتے ہیں and for allocating cost of intangible assets ہم amortation huge کرتے ہیں وہ تو اوپر میں already بتا چکا ہوں میں آپ کو پھر exam میں کوشن بنتا آپ کا objective and necessity for providing depreciation جیسے کی correct cost of production کتنا ہوا اس کے لئے بھی ہم depreciation charge کرتے ہیں کیونکہ اپنے costing میں پڑا ہوا ہے ہم depreciation بھی ہمارا cost کا part منا جاتا ہے correct profit کو نکالنے کے لئے بھی ہم depreciation خرچ دکھاتے ہیں profit loss account میں تاکہ correct profit نکل کیا ہے correct disclosure of fixed at the reasonable value fixed assets کی value is actually کتنا ہونا چاہیے اس کے لئے بھی depreciation charge کرنا ضروری ہے جو amount charge کرتے بچے وہ پیسہ کسی باہر والے کو نہیں پی کرتے ہیں it remains into the business اور وہ پی س کیا ہوتا ہے یہ ایک آپ کا exam میں ہو سکتا کہ theory 3 marks کا الگ سے آجائے اس لئے detailed discussion میں نے دیا آپ اس کو پڑھ جائیں گے کوئی دکھت نہیں کمپلائنس with technical and legal requirements depreciation کیوں charge کرتے ہیں to comply with legal and technical requirements آپ کا کانون کے اندر میں income tax آپ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی section 32 کے مطابق depreciation charge کرنا ہوتا ہے تو ان سب کو آپ کا comply کرنے کے لیے یہ ہمارا کی objective exam میں necessity آجائے providing depreciation کرنے کا تو یہ بات آپ کو لکھ نہیں ہوگی یہ کوشن 3 سے 4 نمبر میں اگر سے زیادہ نہیں آئے گا تو اس سے زیادہ ڈیٹیل لکھنا بھی نہیں اتنا پونٹ سکھ دیجئے مور ڈنف آپ کرائے گا now اب ہم آتے ہیں practical concept کے اندر depreciation کے اندر میں اور اس practical concept شروع ہوتا ہے methods of charging depreciation بہت دھیان سے میرے بات سننا کیونکہ آپ institute study metal میں کچھ ایسی بات ہیں جو شاید exam دیتے سمیں ہم لوگ کیا کرتے دھیان نہیں دیتے سنی وہ بات کیا methods of جس کو آپ کا original cost method بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم fixed installment method بھی کہتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ method ہو گیا دوسرا reducing balance method یعنی diminishing value method یعنی written down value method تینوں کا meaning سم ہوتا ہے short میں wdv method آپ کا کہا جاتا ہے units method کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں تو exam میں آجا ہے کہ following are the methods of charging depreciation except one یہ تین method تھی کہ اس کے سوائے چوتھا method کہے گا بچے تو آپ بولنا کہ اس 10 کے مطابق method نہیں یہ تین ہی method کو آنے انہوں نے منشن کیا unit پروڈیکشن method میں کیا ہوتا آپ جانتے ہیں کہ in this method depreciation is charged on the basis of expected use or unit of production آپ کا اس میں کریں گے ماشین کی cost مان لو آپ کا 1 lakh روپیج ہے 20 000 مان لو اس کا residival value ہے 80 000 اس 80 000 کو جتنا expected unit of production ہوتا ہے ہمیں لگتا کہ ماشین سے ہم اس کے lifetime میں 50 000 units کا production کر لیں گے تو اس method میں کیا ہوتا ہے بچے ہم اس 50 000 سے divide کرتے ہیں اور جس سال کا ہم depreciation charge کرتے اس سال میں جتنے units آپ use کروگے مال لو ہم اس سال میں 5000 بنائیں گے تو 5000 سے آپ multiply کر کہ اس کو بولتے آپ unit of production method اس سلیم آپ method جانتے ہیں اس کے cost price پہ اور WTV میں کیا ہوتا ہے جو ان کی value بچ گئی ہم اس پہ چارج کرتے ہیں اس کا اچھا ریویجن کرانے میں کچھ questions بنائے ہوئے آپ کو اچھا آئے گا لیکن اس کے بات دھان دکھنا ادھر methods کچھ اور بھی methods ہیں depreciation charge کرنے کے جو ہمارے institute کے study mat میں cover ہے اس 10 میں نہیں بچے بات ہمارے study mat میں covered آپ کا sinking fund method annuity method insurance policy method ان سب کے بارے میں آرام سے یہاں پہ ڈیٹیل میں ریویجن کریں آپ کا چینطہ نہیں کیجئے اب یہاں پہ آنے کے پہلے چیز اور بتا دوں change method of depreciation میں ان سب پہ پہ question بھی کراؤں گا change method of depreciation آپ جانتے ہیں کہ method of depreciation جب بھی change ہوتا ہے اس 10 کے مطابق change in accounting estimate مانا جاتا ہے change in accounting estimate accounting estimate کا change مانا جاتا ہے کچھ words جو میں آپ کو یہاں پہ لکھا رہا ہوں بہت دھیان سے سمجھے نا کیونکہ exam mcq میں بننے مالے پونٹ سے method of depreciation آپ اگر change کرتے ہو یعنی کہ شاہی جو آپ نے estimate estimate لگایا تھا اس میں change ہو رہا ہے چاہے life بڑھ گئی ہوگی چاہے اس سکر value بڑھ گیا گھٹ گیا ہوگا اس لئے آپ کر رہے تو یہ change in accounting estimate اس کے پہلے a6 change in method of depreciation کو treat کرتا تھا change in accounting policy change in accounting accounting policy اب ہم لوگ نے regular class میں سو بات پڑھی ہے بھر بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ exam میں treatment اور اس کا theory جو بہت important ہے آپ کے institute نے ابھی تک study mat میں a6 کے بارے کوشن ایک دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں میں پہلے بتا دوں exam میں آجائے A10 کے مطابق method of charging depreciation کیا change in accounting estimate اور A6 کے مطابق کیا تو change in accounting policy कریں گے اس کا فرق کیا ہوتا ہے جب A10 کے مطابق method change ہوتا ہے that change we apply prospectively prospectively مطلب جس سال میں آپ نے change کیا وہ سال اور اس کے آگے پورانے جو پورانا ہوا ہمیں کو عدی نہیں لیکن A6 کے مطابق جب change in accounting policy آپ بولتے ہو تو accounting policy میں we apply it retrospectively retrospectively مطلب جس time پہ ہم نے asset پر change کیا تب change apply کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے institute نے study mat میں A6 کا question بھی رکھا ہوا ہے تو ایسے یہ ختم ہو چکے ہیں 3 4 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں but کیونکہ یہ رکھا ہوا ہے تو مجھے وہ question کرانا پڑے گا ہم ریویجن کے time پہ کریں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوشن آ جائے اور ہم جو ہم practical question solve کریں گے ان question کو solve کرتے سمیں کچھ بات ہیں جو بہت 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 زیادہ ہمیں دھیان میں رکھنی ہیں پہلا point depreciation is charge on all depreciable assets جتنے بھی depreciable assets ہوتے ان سب پہ depreciation charge کرتے جدہ بتائیے کون سا asset آپ کا depreciable asset نہیں ہوتا ہے land land میں کون سا land آپ کا free hold land free hold land کے اوپر depreciation charge نہیں ہوتا باقی سب کے اوپر میں ہوتا ہے exam میں آجائے ki following are depreciable assets چار options جو ہوں سارے fix assets والے ہوں کیونکہ current assets depreciation charge نہیں کرتے fix assets جو land ہوگا اس پہ depreciation charge نہیں کریں اگر انہوں نے option میں free hold land option دیا ہوا ہے تو free hold land پہ بولیں کہ depreciation charge نہیں کرتے دوسرا and سب سے important point exam question call کرتے سمیں جتنے بھی first time آپ کے expenditure ہوں گے asset کو put in a running condition کرنے تک میں asset کو use کرنے لائک بنانے تک میں جتنے سارے کوشن میں خرچے بتائے گا اس سارے خرچے ہم کیا کریں گے asset کی cost میں ایڈ کرتے ہیں جیسے کی آپ کہتا ہے commission ہم نے کچھ پے کیا پرشیج پے ٹیکس ہم نے کچھ پے کیا پرشی پے ہم نون پرشیج کیا اور یہ رہا میرا فیکٹری یا آفیس جہاں پے مجھے asset کو use کرنا ہے تو یہاں پے لا کر install کرنے تک جتنے سارے خرچے ہوں گے اس بات کو آپ جانتے ہیں اس میں کسی طریقے سے گلتی نہیں کرنا ایک گلتی ہے اکثر جو بچے کرتے میں اس پرشیج کیا اور مشین پہ جو ہم نے insurance کرا ہے وہ کہتا کہ insurance of transit ہے مطلب کہ اس جگہ سے یہاں تک لانے تک میں آپ کا کہیں ہمارا مشین ڈیمیج نہ ہو جائے اس لئے ہم نے insurance کرا دیا تو insurance in transit جو ہوتا اس کو تو ایسٹ کی کسٹ میں add کریں گے لیکن ایک بار مشین جو install ہو گیا بچے اس کے آگے بھی ہر ایک سال ہم کیا کرتے insurance کراتے ہیں اب جیسے مان لو آج میں ایک car نیا پرشیج کیا تو car پرشیج جب میں کیا نا تو اس سمہیں کیا ہوا کی مجھے 60,000 مان لو insurance کا payment کیا میں نے کیا car کی cost میں تو car کی cost میں 60,000 وہ car کی cost میں add نہیں ہوتا کیونکہ 60,000 ہر ایک سال ہمیں pay کرنا پڑتا ہے تو insure that car not in the transit but to for the whole year ایک سال کے لئے آنے transit کہہ دے insurance charge کہہ دے تو ہم اس کو cost میں add نہیں کریں گے اب ہم پہچانیں کیسے exam clear cut راستے والے کلے بولے insurance in transit کا ہم pay کیا ہے اگر بچے insurance charge paid per annum تو سمجھ دے نا کہ اس کو cost میں on credit مالو ہم نے machine پر چیز کرتا تو 5 لیکس کا پڑتا ہم نے credit پہ لیا کیونکہ payment پارٹ پارٹ میں کریں گے انہوں نے 6 لیکس چارج کیا تو جو asset ہم کتنے record کریں 5 لیکس پہ interest کبھی asset کی cost میں ایڈ نہیں ہوتا اپنے higher پرش میں بھی پڑھا ہے یہاں بھی اور کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو جو آپ کا interest ہوتا ہے جس سال ہم نے پی کے پر کر سکتا ہوں use کیا کب use کیا مطلب نہیں ہے اگر مان لو یہ ہم نے ایک car پرشیج کیا اور یہاں پہ مان لو ایک machine پرشیج کیا اور یہاں پہ اس کو use کرنے لائک بنا دیا مطلب ہم نے اس کو install کر دیا use ہم نے یہاں سے start کیا اسے فرق نہیں پڑتا ہم depreciation یہاں سے charge کرنا شروع کریں جس دن asset ہمارا put ہو چکا انہیں running condition use install ہو گیا تو سمجھ لائک آپ charge کرنا شروع کریں آگے اس کو use کر رہو نہیں کر رہو فرق نہیں پڑتا depreciation میں A10 نے یہی بات بولا یہ ساری باتیں کہا لکھا A10 میں A6 میں A6 ریویجن کے لئے میں کوشش کروں گا اس کوشش میں میکسوم چیز آپ کی ریوائیز ہو جائے سنیے دیان سے کہتا کہ first apple 2022 کو coc education private limited purchased a machine for 2 lacs coc نے first apple کو machine purchased on first october 2022 new machine purchased 1 lac پہ first apple 2023 کو company purchased پرچیج کیا پھر سے another machine 50,000 کا and on the same date کہتا ہے کہ first machine آپ نے 110,000 میں بیچ دیا ہے na 110 میں 31st March 24 کو پھر سے ایک نیا machine پرچیج کیا 1.5 lakh روپے کا on first میں کہتا ہے کہ second machine obsolete ہو گیا and 30 میں بیچ دیا rate of depreciation 10% پہنم ہوا کرتا تھا on WDB method accounts closing 31st March کو exam میں اگر آپ کو question نہ بتائے year ending کب ہوتا 31st March ہی ماننا اس exam میں بتائے کیونکہ یہ باتیں معنی نہیں رکھتی بہت اگر نہ بتائے تو 31st March کو ہی مانتے ہم لوگ کہتا کہ on 31st March 2025 company decided to change the method of depreciation from WDB to SLM or rate 15 پہلے rate 10 اب 15 بتاؤ machinery account for the 4 years یاد کیجئے میں نے آپ exam میں بتایا class سکوپ رہات سمجھ بتایا ہوا ہے آپ سمجھ پڑھ ہو گا کہ جب بھی میرے بچے کوشن آپ کا آئے خاص کر depreciation ہی کیوں کسی بھی چپٹر کا جس میں کئی سارے date ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے ان ساری باتوں کو solve کرنے کے پہلے ایک diagram پہ ان ساری 1st 10 کو M2 پرچیج کیا 1st 4 2023 کو M3 پرچیج کیا اور M1 کو بیش دیا 1 10 پہ 31 24 کو M4 آپ پرچیج کیا 1 May 2024 کو M2 کو آپ سیل کر دیا 30 1000 میں اور سال کے end میں 31 25 کو method change ہو گیا WDB سے کیا ہو گیا SLM پہلے rate تین تھا اب ہو گیا 15 percent یہ diagram بنانے سے پورے question clarity آ جاتی ہے کب actually کیا کیا کرنا ہے اور میں یہ ڈال دیا کہ year ending کب ہو رہا جی 31 23 کو پھر 31 24 کو 31 25 کو 22 سے شروع 23 24 25 اس کی accounting ہمیں کرنا good out اس کے اندر میں نہیں سر تو مرے بچے اب ہم کیا کریں گے اب میں کوشن کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ سارا کوشن جو ہے اس کو ہم نے لائن پہ کر لیا ہے آپ exam میں کیا کرنا اس کو working گروپ میں بنانا اور اس کو دیکھ کوشن کو solve کیجئے آئیے ہم لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ کیا جی machine account machine میرے بچے آپ کو پتا ہے کہ asset ہے asset جب بھی آپ کرے کیا 2 لائکس روپیج کا تو میرے بچے ہم نے starting میں دکھایا first four کو date wise کی two bank 2 لائکس کا پتا ہے خاص کر deprecation chapter میں date column جذرور بنا لیں گے کیونکہ date wise entry یہاں پہ ہوتی ہے اس کے بعد کوشن کہتا ہے آپ دیکھو یہاں پہ اسی سال میں اپنے first 10 کو ایک نیا machine پرشیج کیا آپ 1 lakh روپیج میں ایک اور machine پرشیج کرنے کے first 10 کو کوئی ڈاؤ نہیں سر اب میرے پچھے سال کا end آگیا تو سال کے end میں ہم کیا کریں گے 10% جو starting میں machine پرشیج کیا 2 لائکس کا پورے سال کا یعنی 20 thousand اور جو یہ 1 لائک پرشیج کیا 6 months کا depreciation چارج کیا جائے 6 months کا تو کتنا ہو گیا 5 thousand total کتنا ہو 25 آپ نے اگر کسی اور طریقے سے پڑھا ہے تو اگر starting سے کر چلتے تو آپ کو کوشن سول کرنے میں زیادہ مجھا آتا آگے first year جو closing balance ہو گا میرے بچے وہ اگلے سال opening balance ہو جائے اور کیونکہ opening اور closing same ہے اس کا detail لکھیں کی ضرورت نہیں time ویس کیوں کریں اگزام میں دیکھتے ہیں اگلے سال ہوا نجر یہ دیکھو پہلا سال کی اکاؤنٹنگ ہماری ہو چکے ہم اگلے سال میں آگے ٹھیک اگلے ہی دن next day ہی ایک نیا machine آیا ہے 50,000 کا تو آپ نے next day کو ہم نے ایک M3 کو پرشیج کیا پتہ ایک بات بتاؤ کہتا کہ آج ہی ہم نے M1 کو سیل کر دیا M1 میرے بلکل سال کے سٹارٹنگ میں بیچ دیا آپ کو ماشین کو انکریج کرنے کی انٹری کر گئے کہ ڈکریج کرنے کا یعنی کہ پوسٹنگ آگے کریڈ سائیڈ میں کلیر نہا تک یہ سر اب مجھے بتاؤ کہ 2,75,000 جو opening balance تھا اس میں M1 کی value کتنی مل ہوئی ہے اس میں M1 کتنا ہے سر اس میں M1 ہے 180,000 میرے پیارے بچو آپ جانتے ہیں اگر کوئی مشین بھک جاتا ہے تو جتنی value اس کے اندر ملی ہوتی ہے یعنی کہ 180 اس پورے value کو مل لکھ اس مشین کو ہٹا دیں لیکن اس 180 کو ہٹانے کے لیے ہم کیا انٹری لکھیں گے بائی ڈپری سیشن جس مشین مشین جس کو اپ بیش دیا جتنے سمی آپ نے اس کو use کیا جتنے میں بیش دیا buy cash لکھئے اور بیش جو گھاٹا فائدہ ہو گیا بائی profit loss گھاٹا اور two profit loss دکھاتے یہ جو amount آپ کا نکل یہ generally examiner کو ہمیں دکھانے کے ضرورت ہوتی بڑے کوشن کے اندر میں اس لئے اس کا working جو ہے اس طرح سے کر دکھا دیں گے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ م م م کیسے کریں جی پہلے M1 کی value جو مشین بگ گیا اس کی value آپ سال کے starting میں کتنے کی تھی 180 کی وہ لے لیجی پہلے آپ تو آپ book value of M1 آپ کا 1 lakh 80 thousand amount یہ لکھ دیا پھر ہم نے depreciation up to date of sale کیونکہ ہم نے سال کے starting میں ہی بیج دیا ہے کیونکہ next day ہی بیج دیا میرے بچے تو ہم کیا کریں گے اس میں کوئی depreciation نہیں ہوا ہوتا تو ہم depreciation up to date of sell charge کرتا اس کو minus کر کے جو آتا اس کو کیا بولتے book value on date of sale یعنی 180 اور ہم نے sale کتنے میں کر دیا 1 lakh 10 thousand میں تو loss کتنے کا ہو گیا 70 thousand کا یہ ہی تین نام ہم یہاں پہ لکھیں گے تو ہم نے کہا buy depreciation آپ کا ہو nil buy bank 110 اور آپ کا 70 ultimate motive کیا تھا اس میں 180 کی value کو ہٹا دی اگر loss کے جگہ پہ profit آتا تو میں کیا کرتا اس سائیڈ لکھتا سر اگر سال کے starting میں بیچ دیا depreciation کچھ نہیں ہے تو buy depreciation nil لکھنا جروعی ہے کوئی ضرور نہیں ہے اگر depreciation ہے نہیں تو کیوں لکھوگے لکھ دوگے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لکھوگے تو بھی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو دکھانا ہی پڑے گا clear یہ سر تو ہم نے کیا کیا 1st apple 2022 کا مرے بچے ہم نے کیا کیا یہاں پہ دونوں entry پاس کر دی اب ہم سمیں آگے بڑھائیں چلتے 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 سال کا end آگیا آپ دیکھو سال کے end میں ہی ہم نے ایک نیا machine پرشیج کیا M4 سال کے end میں m4 کو پرشیج کرنے کے entry کیجئے اس ہی سال میں یہ دیکھیں سیکنڈ year میں 31st 23 کو ہم نے کیا کیا ایک اور machine پرشیج کیا 150 اور میرے بچے آج سال کا end ہے آپ کو پتا ہے سال کے end میں ہم کیا کرتے آپ کے پاس جتنے سارے machine ہیں ہم سب machine پر deprecation charge کریں گے تو ہم آگے 31st 23 کو for charging deprecation آپ کا deprecation charge کرتے سمیں ہمارے پاس M1 تو بگ چکا ہے بگ گیا نا بچے بچ گیا کیا ایک M2 بچ گیا ایک ہمارے پاس M3 بچ گیا اور ہمارے پاس M4 بچ گیا تو اس تینوں پہ current year क depreciation charge کیجئے method کیا چلنا WDB آپ مجھے بتاؤ M2 کا starting value 95,000 95,000 10% 9,500 M3 ہمارے پاس starting میں سال کے starting میں ہی پرشیج کیا تھا پورے سال کا charge کریں گے 5,000 10% کی ساب سے اور M4 کیونکہ سال کے end میں پرشیج کیا تھا بچے ایک دن آپ نے ایک بھی use نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے تو آپ کا کیا ہو گیا یہ تینوں ملا کی اتنا depreciation ہو گیا پھر buy balance CD M2 M3 M4 بچا ہے کیونکہ M1 ہم بیچ چکے ہیں ان کی value لکھیں M2 95,000 میں اتنا depreciate ہو گیا تو باقی کی value M3 50 minus 5 یعنی 45 اور M4 150 minus یعنی 150 تو amount اتنا نکل کے آگیا کہیں کوئی دکھت نہیں ہے جو class میں پڑھا ہے وہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے بہت depreciation کا کوشن آگا تو بہت مس طریقے سے solve کر آئیں گے ٹھیک نا اب ہم آگے میرے بچے اگلے سال میں 23 24 کے اندر میں اس میں ہم نے closing اس کو starting میں دکھایا 23 24 میں 23 24 24 23 ہو گیا 24 ہو گیا ایک چھوٹا سا mistake میں نے کیا ہے کوشن میں اچھا کوشن بنانا کی چکر میں اس چھولی یہ آپ کا ایک سال پیش 21 یہ آپ کا 21 ہے یہ 22 ہو گیا آپ کا یہ 23 ہو گیا یہ آپ کا 2023 ہو گیا پھر آپ یہ ٹھیک ہے بس یہ پہ اور solution میں نے بلکل صحیح آپ دیا یہ پہ 22 کا پھر آپ 22 کا starting 23 کا یہ end ہو 23 کا اور ایک سال آپ کو یہاں پہ اور لانا ہے جو یہاں پہ end ہو رہا ہے جو 31 March 24 کو end ہو رہا ہے concept میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے بلکل صحیح آپ کام کر رہے تھے کتنے مہینے March کے بار April بس April کیونکہ first میں کوئی آپ نے M2 کو بیج دیا تو ایک مہینے کا ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک مہینے کے بعد machine بھی M2 آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کی آپ کے value میں M2 کی value کتنی ملی ہوئی ہے 85,500 تو 85,500 کا آپ asset تھا میرے بچے 30,000 بیج دیا آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں اس value میں 85,500 بیج ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ منس کرنا ہوگا اور اس کو منس کرنے کلیے ہم لوگ کیا کریں گے again آئیں گے working notes میں examiner کو workings دکھائیں گے ایک تو آپ نے سال کے starting میں M2 کی value لکھا اور کیونکہ اس بار آپ M2 کو ایک مہینہ current year میں یوز کیا ہے تو depreciation up to date of sale چارج کیا یعنی 85,500 10% and 1 ون منس کا وہ آگیا 713 ون ڈیو 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 بج گیا ہم اس پہ چارج کرتے ہیں پھر book value of asset on date of sale اتنا آیا 30,000 میں آپ نے sale کیا تو 54,787 loss ہو گیا انہی تین بات کو میرے بچے آپ کو یہاں پر record کرنا sale 15,000 ان میں سے ان value کو منس کر کے closing balance نکال دیا کام پورا آپ کا ہو گیا کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر اب میرے بچے جو سال کا end ہے وہ سال کے starting میں آگیا اور یہ last year ہے جس سال آپ دیکھیں گے ڈائیگرام میں کچھ بس سال کے end میں کیا ہوا depreciation کا method آپ کا change ہو گیا کوئی بات نہیں method کیا ہو گیا rate کتنا ہو گیا 15% تو آپ کو پتا ہے method جب بھی change ہوتا ہے یہ آپ first month 25 کو depreciation charge کیا جائے گا وہ آپ SLM method سے ہو گا سال کے starting میں جو 2 machine آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں ان کی cost کتنی ہے m3 کی cost 50,000 پہ 15% کی 7500 اور m4 جو آج اتنے کا ہے اس کا cost کتنے کا تھا 150 150 پہ 15% 22,500 اب یہ جو value تھا 40,500 اس میں سے اس کو minus کیا جو بچ گیا وہ m3 کا closing balance and 135 میں اس کو minus کر کے جو n میں بچ گیا وہ m4 closing balance and کوشن آپ کو کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے چینج in method کے concept کو بھی آپ نے سیکھ لیا W ٹی وی پہلے سے تھا اب کیا ہو گیا اس سیلیم ہو گیا اگر میرے بچے مان لیجئے پہلے method آپ کا اس سیلیم رہتا اور اب اگر آپ کو WDB ہو گیا تو کوئی tension ہی نہیں ہے اس case میں جتنی balance یہاں پہ بچی ہوئی ہوگی جتنا balance بچا ہوگا تو اب آپ کو WDB یعنی کی اسی balance پہ 40,005 پہلے تو ہم cost cost پہ charge کر رہے تھے اب ہم 40,005 پہ 15% نکال کے ہم یہاں پہ کریں گے depreciation charge کریں گے اور یہاں پہ 1,35 پہ 15% نکال کے یہاں پہ charge کریں گے پھر اس میں یہ منس کر کے جو آئے value اور phone کام کر لیں کئی کوئی دکت نہیں ہے تو اگر ایسا question آجائے تو کوئی دکت نہیں ہے جتنا بڑا بن جائے مجھدار question بنے گا کیونکہ یہ جتنا lengthy question ہوتے اتنے simple question ہوتے آپ اس بات کو جانتے ہیں ہم لوگ پرویجن فور ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کو اگر مینٹین کر رہے تو پھر اس کیس میں ہماری اکاؤنٹ اگر مینٹین ہو رہا ہے تو کیا میں یہاں پہ یہی ڈائیگرام بنا دوں آپ کے ساتھ ساتھ میں جانبوج کے جگہ چھوڑ آپ کے ساتھ بنانے کے لئے آئیے نا 1st اپریل 2020 1st 4 2020 کو کہتا ہے ہم نے M1 نام دے دیا وہ ماشین کتنے کا ہے بچے 2 لیکس روپیج کا پھر کہتا 1 اکٹوبر in the same accounting year یعنی کہ اکٹوبر 2020 کو کہتا ہے ایڈیشنل ماشین دی ہم نے ایک اور پرشیج کیا ماشین M2 1 لیک روپیج کا 1st اکٹوبر 2021 یہاں کہیں 1st اکٹوبر 2021 کو کہتا ہے کہ ماشین دی پرشیج on 1st اپریل 2 یہ سٹارٹنگ والی ماشین اس ماشین کے بارے میں کہتا ہے کہ اس ماشین کو کیا ہوا کہ ہم نے having become obsolete and sold for 90 000 یعنی M1 اپنی یہاں پہ sell کر 90 اپ ہمیشہ کوشش کرنا کہ آپ کا ڈائیگرام بنے اس پہ ساری بات آجا کیونکہ بار بار کوشن پڑھنے کا نوبت ہی نہ ہے پھر آگے بڑھئے کیا بتا رہا آپ کا کہتا ہے کہ 1st اکٹوبر 2022 ساری بات اکٹوبر میں ہی ہو رہی ہے 22 کہتا کہ نیا مشین آپ نے پھر M1 M2 آ تھا نا تو M3 آپ کے پاس مشین آیا ہے اور یہ 2.5 لیکس کا 2.5 روپے کا بتا رہا آپ کا مشین پرشیز 1st اکٹوبر 2020 یعنی 2nd مشین آج آپ نے بیچ دیا یعنی M2 آپ کا sold ہو گیا ہے 85,000 میں فرم پروائیڈ ڈیپ پریسیشن کہتا ہے کہ آپ کا on مشین ری 10% on original cost on 31st every year ہر ایک سال ہم پہلے سے کیا کر رہے ہیں اس لیم سے چارج کر رہے ہیں شو مشین ری اکاؤن پرویجن فور دیپریسیشن اکاؤن فور دیپری پریر اینڈ آن 31st 2023 2023 تک آپ کو آکاؤن کر نا ہے تو ہمارا جو آکاؤن ہوگا کب تک چلے گا 31st 2023 तک ٹھیک ہے نا تو بتائیے یہاں پہ کتنے سال آپ کے ختم ہو رہے پہلا سال کب ختم ہوگا 31st 21 میں ریڈ سل دیتا ہوں 31st 21 اگلا 31st 22 یہاں کہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے جب بھی آپ provision for depreciation کو maintain کرتے ہیں ہمارا machine یعنی جو asset ہوتا ہے we show them at the cost price we do not charge depreciation in that machinery account we always charge depreciation in provision for depreciation account we kept on reserving اس کو جمع کرتے رہتے ہیں ٹھیک نا تو یہ کوشن ویژن فور depreciation کو maintain کرتے ہو دیکھ رہے اور میتھڈ کا چلا بچے SLM چلا ہم نے 1st وار 2020 کو machine پرشیج کیا تو یہاں رکھا آپ کا 2 لیکس کا اس ہی سال میں آپ نے اور machine پرشیج کیا 1 لیک روپیج کا سال کے اینڈ میں آگئے چلتے چلتے کہاں کہ سال کے اینڈ میں ہم کیا کرتے ہم depreciation charge کرتے ہیں جتنا بھی آپ نے depreciation charge کیا ہوگا میرے بچے آپ نے entry کیا ہوگا profit loss account and to depreciation account depreciation account اور اگلی entry میں اس depreciation account کو جمع کر دیتے ہیں provision for depreciation account ہم depreciation کا charge کیا اس سیدھے کہاں چلا جائے provision for depreciation میں کیا بولیں بائی depreciation کیسے آرہا کیونکہ آپ entry profit loss to depreciation پہلے profit loss ہم نے depreciation charge کیا اور پھر اس depreciation کو کہاں لے چلے گئے ہم چلے گئے آپ کا provision میں تو پروجین میں کیا بولیں بائی آپ بائی depreciation تو ہم نے وہی کام کیا آپ کا یہاں لکھا بائی depreciation اور amount کتنا نکل کے آگیا آپ پہ جی amount ہوا نکل کے آگیا 10% آپ کا دہان دیجئے مشین آپ نے 2 لیکس کا سٹارٹنگ میں تھا پورے سال کا 20 m2 آپ نے 6 مینے کا 6 months depreciation 5000 ٹوٹل میں کوئی depreciation چارج نہیں کرتے میں نے آپ کو کلاس میں بتایا اس بات کو دھیان اکھنا جہاں پہ بائی depreciation لکھا چاہے تو بائی profit loss account بھی لکھ سکتے ہیں اگر پروفیٹ لکھتے اس کا مطلب کی یہ یہ کٹ گیا تو پروفیٹ لکھن فور depreciation لیکن کیونکہ ہمارا institute بولتا ہے کہ آپ یہاں پہ بائی depreciation سے لکھئے اچھے طریقے سے تم وہ کام کریں اگزام میں ایسے profit loss بھی غلط نہیں ہے اب آجا ہم کیا کریں گے ہمارا پہلا سال ختم ہو چکا بچے اگلے سال کے سٹارٹنگ میں آئیے ہم لوگ نے اگلے ریجرب ہے تو credit balance دکھائے گا جب جب بڑھے گ تو credit گھٹ نام debit کرتے یہ ہمارا assets ہے ورنہ debit گھٹ نام credit ہوتا اب اگر چیز آپ جانتے ہیں اب میرے بچے دہان دیجئے ڈائیگرام پہ سمیہ آگے بڑھا چلتے 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 کیا اب 6 منٹس گجرے تھے اپریل میں جون جولائی اگر سپٹیمبر چھے میں ایک اکٹوبر کو ہی کیا ہوا آپ کا ایم ون کو ہم نے سیل کر دیا 90,000 میں ایم ون کو ہم سیل کر دیا کتنے میں 90,000 میں on 1st اکٹوبر 2021 تو آج ہم ایم ون کو بیچتے ہیں دیکھو ماشین کو ماشین اکاؤن سے ہٹا دیں اور ایک اوپن کر لیں اکاؤن جس کا نام ماشین سول اکاؤن یا ماشین ڈس پوز اکاؤن تو ہم نے کیا کیا ماشین سول اکاؤن 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 کلیر یہ سر کرن تیر میں ہم نے کتنے سمی ماشین 6 مہینے کا پرویجن فور ڈیپریسیشن فرس ڈیپریسیشن چارج کیجئے 6 مہینے اپنے ڈیپریسیشن چارج کیا M1 پر 6 مہینے چارج کیا M1 کی کاؤس کتنے کی بچے یہ 2 لیکس رویز ریڈ کتنا تھا 10% اور 6 مہینے 10 ڈیپریسیشن ہو جائے چارج کیا پھر یہ کب ہو رہا یہ اپننگ بیلنس چارج کیا پھر 10 کو ہی جس دن مہین بھی کا ہے M1 کے نام پہ جتنا بھی پرویجن فور ڈیپریسیشن میں پیسہ جمع کیا اس کو ہٹا لیجیے اس اکاونٹ سے نکل جائے گا تو پہلے سے 20 تھا اگر یہ مینس کرو گے تو ماشین کی بک ویلو آن ڈیٹ آو سیل اور اس کو ہم نے بیچا کتنے میں نائنٹی میں تو ملے بچے ٹو لیکس مینس تھرٹی کتنا ہو گیا ون سیونٹی ون سیونٹی کا سمان بکا کتنے میں نائنٹی میں تو لوس کتنے کا ہو گیا یہاں چیز آپ کا ultimate motive ہے کہ 2 لیکس کا ماشین ہے وہ آپ کا بیچنے کی انٹری ہو جائے اگر کوئی بچہ ماشین ڈیس اکاؤنٹ اوپن نہیں کرنا چاہتا تو buy provision buy bank and profit loss account یہ تینوں نام آپ چاہیں تو یہ ہی پہ کر سکتے بچے یہ ہی پہ کر سکتے ہیں buy provision for depreciation buy bank buy profit loss account آپ لکھ کام کر سکتے ہیں بٹ اچھا ہوتا اکاؤنٹ کھول کے آپ اس کو دکھانا نہ بولے تو اکاؤنٹ کھول دیجئے اگر بولتا بھئی machine disposal account نہیں کھول تو اس کی پاس کر دیں گے پرو میں تو اس طرح سال کے end جو آپ کا machine بچ گیا اس پر depreciation charge کر لیں M1 تو ہمارا بگ چکا ہے تو M2 بچ ہوا ہے اور M2 کیونکہ پچھلے سال میں آیا تھا تو اس سال تو M2 پر سال کا depreciation یہ دیکھیں آپ M2 کا ہم نے آپ کا depreciation چارج کیا کتنا M2 پر سال ہمارا second year end ہو رہا ہے جنہ مجھے بتاؤ کہ ہمارا machine account میں closing balance 1 lakh ہو گیا M2 کیا cost M1 تو بچ چکے ہیں and provision for depreciation میں 25 10 10 10 45 میں 30 چل گیا 15 000 ایسی بھی نہ کر اس طرح سے بول دو provision for depreciation میں پیسہ مشن کے کتنا ہوگیا 15 000 لگ دیا مینے M2 کے نام پہ آپ میرے باتیں سمجھ رہے ہو نا تو provision for depreciation account ہم نے بنا complete second year سمیہ آگے بڑھا چلتے ہم third year میں آ چکے ہیں دیکھو second ختم third year third year کے starting میں last year ہے ہم نے M2 کے value لکھا یہاں پہ starting میں 1 lakh اور provision for depreciation ہمارے starting میں کتنا ہوگیا 15 جو M2 کے نام پہ ہے جو یہاں پہ presentation کرنا ہونا آپ کو جیسے کرنا ویسے کہ میں اسی طریقے سے کر ہے clear cut آپ کا ہمیشہ پتا ہونا چاہیے کتنا depreciation کس کے نام پہ جمع ہوا تاکہ entry کرنے کے time پہ کوئی دکھت ہمارا نکل کے نہ باقی آپ کی مجھے ہے اب ہم آگے third year میں اور دیکھو third year میں six months آپ کی مجھے مجھے بات ہے کہ آج ہم نے M2 کو بیچ بھی دیا 85 میں بچے آج ہی آپ کیا کریں M2 کو یہاں سے ہٹا لیں جو کی ون لائک کا تھا اور امیڈیٹلی آپ M2 کا کریں پھر سے ایک اکاونٹ اوپن کریں سر یہ M2 اسی میں نہیں لکھ سکتے کوئی پوچھ دینا اگر 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 مان لوں کی بھئی مشین ڈی ڈی سپوز اکاؤنٹ کیوں اوپن کرتے ہیں تو آپ کہنا کہ یہ جو پروفیٹ لاغ ہوا اس کو پتا کرنے کے لئے آپ کا institute یہ بولتا ہے ریجن بہت سار ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب لکھنا شاید بھول گیا یہاں پہ اب میں کیا کروں گا first 10 2022 کو یہاں پہ two machine sold account sold disposal کچھ م لکھئے m2 کے نام پہ ہم کتنا نکال لیں 20,000 اور ہم نے m2 account یہاں پہ open کیا m2 account یہ دیکھئے by provision for depreciation سے 20,000 آگیا تو ہم 1,000 minus 20 اس کی value کتنی ہو گئی آج 80,000 بی کتنے میں 85 میں تو 5,000 کا آپ کو profit ہو گیا یہ آپ کا balancing figure نکل کے آگیا profit loss آپ کھلیر نا آپ کو یہ سر اب میرے بچے ہم لوگ کیا کریں گے سال کے end میں آجائیے اور سال کے end میں یعنی 31 کیا دیکھت کیوں نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر کیونکہ میں revision کر رہا ہوں ترہ ترہ کوشن کا revision کر رہا ہوں گا میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ مان لوگ اس کوشن میں اگر method of depreciation آپ کا پہلے سے اسلم ہوتا اگر اگر یہ ڈاؤٹ بھی ہوتا تو ہم کیا کرتے مان لوگ ہمیں سیکنڈ ڈیر میں depreciation چارج کرنا یہ دیکھے آپ پہلے M1 جو آپ کا بگ گیا 1st اکٹوبر کو 1st اکٹوبر کو بگ گیا اس پہ 6 months کا depreciation چارج کرنا تھا میں کہتا کہ یہ رہا میرا calculator مجھے بتاؤ جس سال میں بھی کہ اس سال کے سٹارٹنگ میں M1 م1 کتنے کا تھا 2 لیکس کا ہے 2 لیکس روپیز یہاں لگ دیا 2 لیکس بتاؤ آپ کا 1st year میں ہم depreciation M1 پہ چارج کر چکے ہیں مجھے بچے اس کیس میں کیا کرتا یہاں پہ 2 year میں 1st end کو 9 مطلب کی پیچھلے سال کے سٹارٹنگ میں چیک کرنا اس کا مشین میں کتنا کوس دکھ رہا ہے اور سال کے سٹارٹنگ تک میں پیچھلے سال کے ان تک پرویزن میں کتنا پیسہ دکھ رہا اس کو منس کریں اس کا WDV نکال اور پھر ہم کیا کریں گے اگر ہمیں M2 پہ چارج کرنا ہوتا تو میں کیا بولتا بتاؤ 2 year کے سٹارٹنگ میں M2 کتنے کا ہے 1 lakh روپیز کا 2 year کے سٹارٹنگ میں M2 پہ چارج ہو چکا ہے 5000 تو 1 lakh 5 اس کی ویلو کتنے رہے گے 95 000 95 کا 10% پورے سال کا یعنی کہ یہاں پہ کتنا آجاتا 95 100 اگر یہ method آپ کا depreciation کا WDB ہوتا تو اس میں کوئی doubt آپ کو نہیں سر تو ہم لوگ نے بہت سارے کوشن اس کے پرائیٹکس کیا میں ایک ہی بات آپ لوگ سے request کہہ دو یا کہہ دو کہ order دے رہا ہوں کہ جس chapter کا بھی آپ یہاں پر revision کر رہے ہیں آپ ریگولر کلاس میں 30-35 کوشن میرے ساتھ solve کی ہیں different varieties کے کوشن آپ کا believe کی ریویجن لیکچر کو دیکھنے کے بعد بس پیج پلٹو آپ کو پیج پلٹو اچھا اس کو پہ ہاتھ بیٹھ جائے باقی بس آپ کو ایسی پلٹ نہ ہوتا ہے یہ ہی میں کرتے آیا ہوں جنگی ور اور یہ سارے سکسسپول بچے کرتے ہیں جو کی ڈگری کو آپ کا آج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی وہی طریقہ پلائے کرنا تو یہ ہم کرتے کرتے آپ کا دکھا دیا اور یہ کام ختم ہو گیا ہم نے پرویجن فور ڈپریسیشن کے بارے میں سمجھا دیا بس ایک چیز یاد اکھنا میرے جو پیڈ سرنٹس ہیں ان کو خاص کر میرے بکلیٹ کا 11th and 16 کوشن آپ کو ریویجن کر لینا ہے جہاں پہ ایک سال کے 10 years ہے تو ہم ایسے ڈپریسیشن نکالتے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے اور اس پہ بھی ہم نے بہت اچھے کوشن سال کی ہیں مجھے وشوا سے کہ آپ اس کو ریوائز کر کے جائیں اتنا اپنے مہنت کیا ہوا ہے اب میرے بچے میں ایک کوشن یہاں پر رکھا ایسے یہ مطلب لوجیکل نہیں آپ پوچھ نے کا لیکن institute ہے بدماش ہے وہ کچھ بھی آپ کا جب departmental account میں وہ کہ سکتا ہے کہ ویجج کو انکلوڈ نہیں کرنا تو سکتا ہے پوچھ دے آپ تو اس کے لئے بچے آپ کا ریویجن پریکٹیس کوشن بات رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں گے آپ کو مجھائے گا دیکھیں میں کیا بولتا ہوں یہ اے سکس کو بیسٹ ہے کیسے پہچانے وہ بھی بتاؤں گا میسرز ہوت ان کو کمین بیزنیس آن فرس سیون 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 وین پرچیز آن نیو مشینری کوسٹنگ روپیز ایٹ لیکس کہتا کہ تین مشین پرچیز کیا گیا ہے میں پہلے یہاں تک آپ کو ایک آپ کا ڈائیگرام بنا اس ساری بات آپ کے ساتھ لکھتا ہوں اس لیے کیونکہ انڈیا کے بہت سارے بچے ایسے کوشن سول کر کے نہیں جاتے ہیں بات انسٹوٹ کے سٹی میٹ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لیے میں آپ کو ساتھ سلو ہو تو بھی کوشن کرا دیتا ہو تو آپ جو بچے نہیں کیے پہلے سے اس کی پرچیز کر لیں گے جو میرے ماشین کی کوشن آپ کا کتنے کی تھی 8 لیک روپیج کا ٹھیک ہے اس کے پات میرے بچے ایک آپ نے اور ماشین پرچیز کیا آپ کا یہ ماشین ہم نے 6 لیک کا پرچیز کیا 1st 2019 کو تو 1st 2019 یعنی کی یہ 17 تھا یہ 17 ہے اور یہاں پہ کہتا ہے کہ 1st 2019 کو آپ نے ایک اور ماشین پرچیز کیا M2 جو 6 لیک روپیج کا 6 لیک روپیج کا اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں سر اس کے بعد میرے بچے کہتا ہے کہ آپ کا 3rd ماشین 15 لیک کا 1st 10 2021 کو تو 1st 10 2021 یہاں کہیں پہ لے لیجئے 1st 10 2021 آپ نے M3 پرچیز کیا نیا ماشین جو کہتا ہے 15 لیک روپیج کا ہے وہ کہہ رہا میرے بچے کہ کوشن میں آپ پہلے سی جو میتھر تھا وہ و ڈیپریسیشن چارج کرنے کوشن کو دھیان سے پڑھیں گے اس کے آگے کیا بتا رہا پڑھ ہی میرے ساتھ سیکھن براغ کہتا کی 1st 7 2021 کو they changed the method of providing depreciation and adopted the method of writing of machinery account at the rate of 15 percent under SLM method with retrospective effect from 1st 7 2017 بہت دھیان سے exam میں اگر depreciation کہتا کہ retrospective effect سے charge کرنا ہے retrospective کا مطلب پورانا method آپ کا مطلب A6 کے مطابق یا پھر آپ back date بتا دے اس میں apply کرو آپ تو بھی سمجھ لینا کہ retrospective ہے یا پھر کہ change should be applied as per A6 تو بھی آپ کیا مانیں کہ retrospective آپ کا ہے تو retrospective change apply کیا جا رہا ہے کب سے جی first 7 7 se کہتا کہ the adjustments being made in the accounts for the end at 36 2021 یعنی کہ جو بھی آپ 36 2021 تک جو آپ نے depreciation پہلے کتنا charge کر چکے ہو نئے method سے کتنا charge ہوگا اس کا adjustment آپ کو کرنا ہے یہ تو obvious بات ہے اگر صرف اتنا کہہ دیتا نا کہ change یہاں پر apply ہو کہتا ہے کہ first seven 2021 اس دن سے کہتا ہے کہ آپ کا change ہو رہا ہے change in method تو method of charging depreciation ہو کہتا کہ یہاں سے change ہو رہا ہے تو دھانک یہ understood ہے اس کا مطلب ہوتا ہے A6 کے مطابق کہ جس time پہ آپ نے asset پر change کیا اس سمیں سے لے کر پچھلے سال کے end تک آپ چیک کرو کتنا depreciation آپ پہلے سے charge کر چکے ہو اب ہی تک کتنا charge کر چکے اور نئے method سے اس ہی کے پیچ میں کتنا depreciation charge ہوا رہے تھا اس کا difference ہوتا ہے کم زیادہ وہ adjust کرنا ہوتا ہے وہ adjust کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس دن پہ کرنا ہے 1st 7 21 کو ایسے ریال life میں جیس سال میں change ہوتا نا جیسے پچھلے سال کے end میں ہوا تو پچھلے سال کے end میں کر دیتے سال کے سٹارٹنگ میں کر دو اور پھر show the machine account for the year ending on 36 2022 اس سال کا کہتا ہے کہ machine account بنا کے دکھا دو پورا نہیں بنا سب ایک سال کا تو ایک سال کب ختم ہوگا اگر اگر آپ کا شروع یہاں سے ہو رہا تو end آپ کا ہوگا یہاں پہ 38 6 2022 اس ایک سال کی ہمیں کیا کرنا ہے جی اکاؤنٹنگ کرنا سب ایک سال کا تو پہلے تو اس m1 اور m2 کا یہاں پہ value کتنا بک میں تھا پہلے وہ دیکھنا ہوگا اب ہم نے کیونکہ accounting starting سے نہیں پوچھ رہا اگر پوچھتا starting سے ماشین اکاؤنٹ جو starting سے بنا تیار ہو آپ کو پتا ہوتا کہ value کتنی ہے ہم working notes 1 دکھا رہا بائی کون سا جی پہلا method کیا تھا 20% میں دکھانا چاہتا ہوں کہ 20% کے حساب سے آپ نے اس دن تک یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ already کتنا depreciation charge کر چکے ہو اور پھر اس asset کے value آپ کے book میں کتنی ہے جو current account بنانا ہے تو ہم نے کیا یہ لکھنا شروع کیا پہلے ہمارے پاس تھا آپ first 17 کو M1 پر change کیا تھا M1 3 27 and 6 80 amount آپ کا یہ مر بچے آپ کا value آگیا آج M1 کا اس طریقے سے M2 آپ نے purchase کیا تھا اس date پہ پہلے سال میں دوسرے سال میں اتنا اس کی value اتنی رہ گئے ان دونوں کو add کر آپ کا machine ہے اس کی value آپ کا دونوں کا ملا کے 6 7 اگر machine account starting سے بنا رہتے تو یہ value آپ کو دیکھتا ہے مرے بچے تو 673 280 ہم نے کیا کیا machine account جو میں نے آپ دیا اس میں کیا کیا آپ کا opening میں پہلے دکھا دیا current year میں اب ہم کیا کریں گے 6 کو فولو کریں کیونکہ سال کی سال سال چارج اور M2 پہ آج تک آپ depreciation کتنا چارج کر چکے آج تک کا مطلب کی اس پیریڈ میں پچھلے سال کے ان تک چارج کر چکے تو یہ دیکھو نا یہاں تو سب کچھ دکھی رہا ہے یہ statement جیسے بنانا ویسے بنائی یہ دیکھو آپ کا پہلے سال میں M1 پہ اتنا depreciation M2 تھائی نہیں تو total depreciation کتنا ہو گیا 160 total depreciation دکھا رہا ہوں second year میں آپ M1 پہ M2 پہ اتنا تو اتنا amount ہو گیا 3 سال ملا کی اتنا ہو گیا 4 سال ملا کی اتنا ہو گیا یعنی کہ ان چار جو مشین دونوں ہمارے پاس ہیں ان مشین پہ آج تک ہم کی ہیں جی اتنا depreciation چارج کر دی ہوں گے from the date of purchase till the today آج تک مطلب پچھلے سال کے ان تک اتنا چارج ہو چکا ہے اب کیونکہ ریٹرو سپیکٹی چینج اپلائی کرنا ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس سال میں آپ کا مطلب اس سمیہ تک نئے میتھڈ سے اس سیلیم سے کتنا depreciation ہوا رہا تھا ان دو مشین پہ تو پہلے میں اس کی بات کر ہو اس کا کتنا ٹائم گجرہ ہے چار سال گجرے ہیں تو پھر بچے ہم نے کیا کیا اس 8 لیکس روپیز پہ 15 پر سا 120 اور چار سال میں کتنا ہو گیا 4 لیک ایٹی تھاؤجن کا depreciation اسی طریقے سے M2 جو سکس لیکس کا تھا 15 پر سال میں 90 two and half years آب تک گجرے اس کے تو 2 لیک 25 تھاؤجن یعنی کی اگر سال جب ہم نے assets کو پرچیج کیا تھا اس سمیہ سی میتھڈ ہوتا تو total depreciation اتنا charge ہوئے رہتے ہوگئے ملے بچے بس ہم نے کہا آج تک ہم depreciation کتنا charge کر چکے ہیں 726 720 یہ ہم اتنا charge کر چکے ہیں نئے میتھڈ کے مطابق depreciation کتنا ہوتا 7 5 000 تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو depreciation ابھی تک ہم charge کر چکے ہیں وہ کم ہے کی زیادہ ہے سر نئے میتھڈ کے مطابق سبھ اتنا depreciation ہوا رہا تھا آپ اتنا charge کر چکے ہیں زیادہ depreciation چکے کتنا اتنا amount تو جتنا زیادہ charge کر چکے ہیں مطلب کہ آپ نے اتنے value سے مشین زیادہ منس کر دیا ہوگا پیچھلے چار ورشوں میں تو مشین میں add back کر دو اگر ہم زیادہ charge کر چکے تو یہ 21 720 ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ دیکھو ہم نے مشین میں add back کر دیا کیونکہ پہلے زیادہ charge ہو آج تو ہم reverse کر کے مخت صحیح کر دیا ہو گئی بات یہاں پہ اب میرے بچے یہ چھوٹا سا point آپ A6 میں extra ہو جاتا ہے اور پھر ہم کریں کرنٹ year میں آئیں تو first 10 کو نیا machine پرچیج کیا 15 lakhs سال کے end ہم ہم depreciation charge کریں گے تو obvious بات ہے کہ ہمارا نیا method کیا ہو چکا ہے جی ہمارا SLM ہو چکا ہے اور carat سے 15% تو SLM میں ہم charge کیا کرتے cost پرائز پر کرتے ہے مجھے بتائی جڑا کہ آپ کا cost کتنا ہو جائے اب تو یہ دیکھو نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے میں نے دکھا ہے بھر بھی آپ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے نکل کیا اتنا amount آپ کا ہمارے پاس M1 ہے ہمارے پاس M2 ہے اور ہمارے پاس M3 ہے M1 کا cost کتنا تھا 8 lakhs M2 کا cost کتنا تھا 6 lakhs M3 کا cost 15 lakhs اس سلیم میں ہم کیا کرتے cost پہ چارج کرتے نیا کیا ہو گیا 8 lakhs 15 پورے سال ہم نے اس پر سال پورے سال کا اور 15 lakhs پہ 15 پر سال اور 6 months کا current year میں ان تین وں guide کرو گے اتنا closing value آپ کا اتنا آگیا الگ الگ تینوں کی value نکلنے کوئی مطلب بنتا نہیں کیونکہ ایک سال کے counting کرنا question ختم ہو گیا میں نے safety کے لئے کرا to already ہم کتنا charge کر چکے ایک بار وہ دیکھ لیجئے اور new method کے مطابق ہمارا کتنا charge ہوتا وہ دیکھ لو کم زیادہ جو ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے ماشین account میں کم ہوا تو بھی زیادہ ہوا تو بھی پھر آگے بڑھ جائیں تو یہ چیزیں ہم ہمارے study میٹریل میں ہم اس کے بار میں بھی تھوڑا سا جان لیں اس میں کیا ہوتا بچے cost of machine 2 lakhs machine کی cost 2 lakh روپے scrab value کہتا 50 اور estimated life کہتا 5 years آپ کا ہے بولتا کہ depreciation نکالو by sum of years digit method بتائے گا کسی سے نکالنا first years digit life کتنا 5 is 1 2 3 4 5 first year بتاؤ کہ پہلے سال میں پوچھا کہ آپ set total life digit کتنا ہے تو 5 ہے second year میں کیونکہ 1 سال گزار چکا ہے اب life digit کتنا رہ گیا 4 پھر کتنا 3 پھر 2 پھر 1 آپ کا ہم نے کہ آپ کیا کرنا پہلے digit نکالنا جو کی formula تھا آپ کا بتائیے کیا تھا formula تھا n into n plus 1 divided by 2 n کا مطلب life of the asset تو ہمارے asset کی life 5 تو وہ لے لیں گے 5 plus 1 6 لے لیں 2 یہ formula ہوتا یا تو add کرو تو 15 آئے گا یا ایسے کر لو تو 15 نکل جب بھی ہم کو depreciation چارج کرنا مالو first year کا بول دے تو آپ cost minus residual یعنی کہ depreciable value لکھئے نیچے میں بچھے یہ digit کا sum آیا نا یہ آپ 15 اسے ہم divide کرتے ہیں اور آپ جو یہ multiply کروگے جس سال کا depreciation پوچھ رہا ہے اس سال کے آگے جو آپ کے life کا digit رہا ہوگا یعنی 5 سے multiply کرتے اگر مالو ہمیں کہتا کہ 4th year کا depreciation نکال تو میں کیا کرتا یہ تو same رہتا 150 نیچے میں 15 بھی same ہوتا 4th year کے آگے digit کیا 2 دیکھ رہا تو میں 2 سے multiply کر depreciation نکال اس کو کیا بولتے ہیں some of years digit method institute کے study mat میں ہے سارے بچے اس کو کر کے نہیں جاتے ہیں بٹھ آپ کر کے جانا اگزام میں آگیا تو 2 یا 3 number کے کوشن آ جائیں گے تو باقی بچے چھوڑیں گے بٹھ نہیں چھوڑو گے اس بات کو یہ بھی آپ سمجھ گیا اس کے بعد اگر annuity method سے کوشن بنا تو ایک یا دو نمبر کا بنے گا یا تو mcq میں یا دو نمبر کا سیمپل کوشن جیسے کہتا کہ lease is purchased on 1st janvary 2002 for 4 years at a cost of 20 thousand که ایک lease کوش assets پرچیج که 20 thousand کا it is proposed to depreciate the lease by annuity method charging 5% interest rate reference to annuity table shows that to depreciate 1 rupee by annuity method for 4 years charging 5% interest one must write off a sum of 0.28 2012 calculate amount اس method جب بھی depreciation charge کرنا ہوگا تو آپ asset کا cost minus scrap value اس question میں scrap value نہیں دیا مطبع ہمیشہ depreciable value تو cost minus scrap value 20 thousand into value 0.28 0.2012 اس کو multiply کر جو amount آگا وہ per year کا depreciation آگا by annuity method 1 2 number کے کوشن بنیں سے زیادہ بننے کے چانس نہ کے برابر ہیں تو یہ دھیان لکھنا ایک چیز اور دھیان لکھنا کہ کہ یہ value اگر پیسے کے بجائے پیسے میں دیا ہے پوائنٹ اتنا پیسے میں اگر روپیز میں ہوتا 3.1268 ایسا ہوتا تو میرے بچے پھر اس case میں جو آپ depreciable value of assets ہوتا ہے cost minus value value اس کو کیا کریں گے روپیز میں ہوگا تو اس سم divide کرتے اب اس کا reason سمجھ سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے اور یہ بہت بڑا important topic نہیں ہے بس اتنا سمجھ لیں اگر آپ پیسے میں تو ہم کیا کریں گے اس سے ملٹیپلائی کریں اپنا depreciation پریر نکالنے کے لیے اور اگر وہ روپیز میں دیا رہے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو divide کر کر کے depreciation پریر نکالنے اور اس طریقے سے ہم نے کہا اس کو ختم کیا جتنی چیزیں ہم نے روائج کیا پروپر طریقے سے پریب کیجئے اس ہر کے کچھ نہیں بنتا اب آگیا ہمارا section A یہ section A میں 2016 syllabus کے بچے 22 کے دونوں بچے اس کو کیا کریں گے پروپر طریقے سے پڑھ لیں گے کیونکہ یہ چیز 2022 میں کیا ہوگا mcq کے روپ میں بنا دیں گے اور آپ 16 میں کیا آپ اس طریقے سے بٹ آپ تیار رہیں گے سارے بچے تو یہ دیکھ لیں گے اس کا answer میں نے دے دیا fill in blanks میں پروائیڈ پروائیڈ باقی لینڈ پہ بھی نہیں ہوتا ان ون ٹکمہ کریں گے مطلب کیا ہونا مطلب کی آپ کا یہ پہ نکل گیا تو یہ چیز جو ہے آپ اس کو پڑھ جائیں گے بہت آسانی سے کوشن بن جائیں گے کہیں کچھ دکت نہیں ہے آپ کا ان سب کو آپ سول کر جائیں گے یہ سارے چیزیں آپ نے کوشن دیکھ میرے ساتھ یہ کوشن آپ کا کنسی دو فال لگ پر مجھ 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 کنسٹرکٹر سینی مجھ سینی سینی مجھ لگایا جس کے لیے ٹھیک ہے لے لیں گے کس ٹھو ری پینٹ ٹرک وہ ٹھیک لیبر چارج ٹرک یہ ٹھیک ہے سیکر ہن میں جتنے فرس ٹیم خرچ ہوتے سب ایڈ کرتے ہیں فائر انشورنس پریمیم آپ دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے پریم یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہ فرس ٹائم خرچ نہیں تو ریگولر خرچ ہر ایک سال آپ کہ ہوں گے تو amount debited to furniture کتنا ہوگا 90 plus 10 plus 1 2 000 یعنی کہ آپ یہ ٹھیک مار کریں ٹھیک نا تو آپ یہ سب یہ دیکھو 1 lakh روپیج میں آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے ریشنیل value کتنا تھا 2000 اس کو ہٹایا اور آپ life کتنا ہے 5 اس سے divide کرو تو 19 600 depreciation آئے گا وہ rate نکالنے کے لئے آپ کو پتائے جو depreciation پریر آپ کا نکال کیا آتا ہے divide by کیا cost opposite کیونکہ rate ہمیشہ cost پہ ہم نکالتے ہیں cost پہ ہی apply کرتے ہیں تو اس کو 1 lakh سے divide کریں گے multiply by 100 اگر rate نکال نکال 19.6 یعنی یہاں نکل کے آگیا تو ایسے کوشن ساب کر جائیں گے میں نے اس کا solution دیا ہوا ہے آپ آرام سے سکھ کر جائیں چلیے اس chapter کا مرے بچے ہم لوگ نے کیا کیا end کیا پورا اس کا revision اب ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے chapter میں اور اس chapter کو یہیں پہ ہم کہتے ہیں bye 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 all the best آپ بہت اچھی طریقے سے تیاری کی بہت اچھا آپ کا revision چل رہا ہے believe کیجئے آپ سے بہتر کوئی تیاری نہیں کر سکتا all the best ملتے ہیں اگلے chapter میں thank you پہلے break میں چلتے ہیں 4 minute کا break لیتے ہیں 4 minutes کا break لیتے ہیں آپ چاہو تو مسٹی کر لو خوب سارا enjoyment کر لو جتنی ساری مسٹی کرنا ہے ممی پپا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور 4 minute کا break لے کے آئیے اگلے chapter کے مشروعات کرتے ہیں start کرتے بچئے 4 minutes کا break and پھر ملتے ہیں اگلے chapter کے revision میں thank you موسیقی 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 کیسے آپ کیا حال چال آپ کے میری پیارے بچوں اس مراثن سریج میں آج ہم لوگ پہلے سٹارٹ کریں گے آپ کا ہائر پرچیج اینسٹالمنٹ بسیس سسٹم بہت ہی پیارا چپٹر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے 15-16 آرز کمپلیٹلی ڈیووٹ کیا تھا اس چپٹر پہ 100% ماسٹری کرنے کے لیے ان چیزوں کو مر بچے میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ اگلے ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں کمپلیٹ ریویجن کراؤں چاہے وہ آپ کا انسٹالمنٹ نکالنے والی باتیں ہو چاہے وہ پرچیجر کے بک میں یا وینڈر کے بک میں کیسے ٹیٹمنٹ ہوتا ہے چاہے اس کی 100% تھیوری جو ایکزام میں آ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ MCQ پریکٹس اتنے پارٹ میں ہم اس کو پروپٹ طریقے سے ریوائج کرنے والے ہیں آپ یہ کام کریں گے یہ نوٹس میرے بچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو لنک کے روپے دے دیا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ نوٹس آپ کے پاس رہے جب اس چیز کو میں آپ کو ریوائج کرانے والا ہوں آپ کو بہتر طریقے سے ریوائج کرانے والا ہوں آپ کو ایکزام میں بہت اچھا پرپر کرانے کے لیے پوری کوشش کروں گا آئیے شروع کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ پہلے میں وہیں سے جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے میں ریویجن کراؤں ہوں سارے بچے چاہے آپ نے مجھ سے پڑھایا چاہے کسی اور سے چاہے آپ نے سیلپ سیڈی کیا ہے پوری کوشش ہوگی کہ آپ ہر ایک بچے کا سب کچھ یہاں پر ریوائج دھو سنی میری بات دھیان سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ریویجن پھر بچے آپ اگر کوئی ایسٹ کو پرشیج کرتے ہو کوئی بھی ایسٹ کو پرشیج کرتے ہو ایسٹ کو پرشیج کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے یا تو آپ لیں گے کیش پہ یا پھر لیں گے آپ کریٹ پہ اگر کوئی سمان آپ کو کیش پہ مان لو ٹو لیکس میں ملتا ہے تو وہ کریٹ پہ کبھی بھی آپ کو ٹو لیکس میں نہیں ملے گا اس لئے کیونکہ یہاں پہ پیمنٹ پارٹ پارٹ میں کر رہے ہو کئی ورشوں میں کئی مہینوں میں آپ پیمنٹ کرتے ہو اس لئے پر بچے کریٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایسٹ کا جو کیش پرائس ہوتا ہے اس کیش پرائس میں انٹریسٹ ایلیمنٹ یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے انٹریسٹ ایلیمنٹ ہے نا اور پھر وہ بن جاتا ہے وہ کریٹ کا پرائس جب بھی ہم کوئی ایسٹ کو پرشیج کرتے ہیں کریٹ پہ تو ہمارے پاس دو بیسیس ہوتا ہے یا تو وہ لیا جائے آپ کا ہائر پرشیج پہ ہائر پرشیج بیسیس پہ یا پھر آپ کا لیا جائے انسٹالمنٹ بیسیس پہ installment basis میرے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں جو accounting treatment ہوتا وہ بالکل same ہوگا accounting treatment میں کہیں کوئی difference نہیں ہے لیکن دونوں ہی جو agreement ہوتے اس میں زمین آسمان کا difference ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ higher prestige کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ down payment کروگے جیسے ہی آپ down payment کروگے اسی time پہ asset آپ کو دے دیا جائے گا لوگ آپ use کرو لیکن asset کی ownership آپ کو starting میں transfer نہیں ہوتا وہ ownership تب transfer ہوگا جب last payment آپ کر دوگے لیکن installment کے اندر میرے بچے جیسے ہی آپ down payment کروگے اسی time پہ ہم آپ کو asset بھی دے دیں گے اور اس کی ownership بھی transfer کر دیتے ہیں آپ اس کے مالک بن جاتے ہو اور آپ part part پہ پھر آگے کیا کرتے ہو payment کرتے ہو دوسرا difference جو سب سے important ہے کہ اگر مان لو in case کوئی goods higher prestige پہ بکا ہے اور مان لو کی جو پرچیجر ہے وہ payment کرنے میں کوئی default کرتا ہے default تو اس case میں جو سیلر ہے میرے بچے اس کے پاس goods کو repudence کرنے کا واپس لینے کا یہاں پہ right ہوتا ہے وہ right یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ بس case کرنے کا آپ کے پاس right ہوتا ہے case کریں گے جیتیں گے پیسہ آپ کو ملے گا یہی بات ہے ہم نے سکھا ہے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے differences ہیں جو ہمارے exam میں آ سکتے ہیں اور ان سارے exam میں آنے والے points اگر آ جائے difference between higher purchase installment بتائیے تو ہو سکتا ہے یہ question آپ کا 4 marks میں آ جائے 6 marks میں آ جائے 8 marks میں آ جائے وہ جتنے marks میں بھی آ جائے دیکھو اور کیا کیا points آپ کو لکھنے ہوں گے higher purchase کو govern کرنے والا act کیا ہوتا ہے higher purchase act 1972 اور installment کیونکہ یہ ایک طریقے کا sale ہے میرے بچے تو sale of goods act 1930 اس کو گورن کرتا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے it is an agreement of hiring higher pay جب تک آپ پیمنٹ نہ کر دو پورا تو ہم hiring agreement مانتے ہیں کہ آپ مجھے بھاڑا pay کر رہے ہو لیکن یہ ایک agreement sale کا مانا جاتا ہے اس میں جو ownership ہے وہ کب پاس کیا جائے گا last instrument payment کرنے کے بات یہاں پہ ownership is starting میں ہی اینکی immediately آپ کو transfer کر دیتے ہیں right to return the goods جو پرچیجر ہے پرچیجر ہائیرر کا مطلب ہو گیا یہاں پہ hire پرچیجر میرے بچے جو hire پرچیجر ہے وہ اگر ہم نے sale کیا ہے hire پرچیج پہ تو وہ کبھی بھی goods ہمیں واپس کر سکتا ہے وہ ہمیں goods واپس کر دے گا اور کہہ گا کہ اب آگے کا payment میں نہیں کروں گا اس کے پاس right ہوتا ہے لیکن مرے بچے انسٹالمنٹ بیسیس میں اگر میں نے goods آپ کو بیچا ہے تو آپ کے پاس واپس کرنے کا right نہیں ہے صرف ایک ہی کنڈیشن میں آپ مجھے واپس کر سکتے ہو اگر goods میں کسی طریقے کا defect نجر آیا مطلب کی میرے پار پر سیلر کے پار پر کوئی میں default ہے یا timing کا default کچھ ایسا تو goods are not returnable مطلب کہ default میں ہی واپس ہو سکتے اگلا sellers right to reposess the goods right to reposess the goods seller یہاں پہ کیا کرے گا جی اگر آپ default کر تو goods کو میں reposess کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ reposess کرنے کا میرے پاس right نہیں ہوتا in case of default میں صرف آپ case کروں گا case جی مجھے پیسہ ملے گا یہاں پہ right to disposal hire purchase میں جو سمان ہم نے بیچا ہے تو پر chaser اس کو dispose of sale کر سکتا کیا نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک میں responsibility of risk of loss اگر کوئی سمان ہم نے hire purchase پہ بیچا ہے اور پر بچے purchase کے پاس مال لوگ goods lost ہو جاتا ہے تو بھی risk کیا ہوگا میرا ہی ہوگا یعنی hire vendor کہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے ابھی تک آپ ownership transfer نہیں کیا ہے تو hire purchase is not responsible for the risk of loss unless if he has taken reasonable care اگر وہ بدماشی کیا جانبوج کے goods اس نے آگ لگا دی تب تو وہ جمہ دار بنے گا ادوائج کیا ہوگا risk ہمیشہ hire vendor کے پاس رہے گا لیکن یہاں پہ کہ بائر ہی responsible ہے پتہ ہے نا اگر ہم نے good sale کر لیا ownership ہمارے پاس نہیں آتا name of parties involved hire purchase میں جو parties involved ہوتے ہیں وہ کون 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 سے hire purchase and hire vendor اور یہاں پہ ان کو کیا بولتے ہم seller یا buyer بولتے seller and buyer بولتے ہیں تو exam میں اگر آجائے کی right differences between hire purchase and installment basis ایک ہی دو نہیں یہ اتنے سارے ہیں جتنے پوچھے گا آرام سے آپ لگ سکتے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سکتے ہم تھیوری کو ساتھ ہی ساتھ ریوائز کرتے چلیں گا الگ سے پڑھنے کے requirement نہیں ہوگی ہم آئیے یہاں پہ آپ کا تو اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ جو آپ کا higher purchase جب goods دیکھتا بچے تو بنتے ہیں آپ کا payment کو پارٹ پارٹ میں کیا جاتا ہے انسٹالمنٹ بنتے ہیں وہ انسٹالمنٹ کیسے compute کیا جائے ہمارا اگلا topic revision کا ہے اور اس میں ہم نے regular classes میں six cases پڑھے میں چھ cases میں آپ کو یہاں پہ proper revision کر آئیے first topic ہم شروع کرتے ہیں computation of interest installment and cash price اس میں پہلا ہم نے کیا پڑھا ہے میرے بچے کی آپ cash price دیا رہے گا rate of interest question میں دیا رہے گا and instructions of payment بھی آپ دیا رہے مطلب کی کیسے پیمنٹ کرنا first case ہمارا ریویجن کوشن دیکھیں رام نے پرشیج کیا مشین اور ہائر پرشیج cash price کہتا ہے 2 لیک 40 000 cash price آپ پہ دیا ہوا ہے پیبل کہتا کہ 40 000 as down and balance in 4 equal installment together with interest 10 پسند پہ نم آپ instructions دے رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے جی कی 2 لیک 40 000 کا جو آپ cash price ہے 40 000 تو آپ initially pay کر دو starting میں پھر جو amount آپ بچے گا اس کو 4 part میں ڈیوائیڈ کیجئے اور جو amount آیا گا پلس interest کو ملا کے آپ کیا بنال بلتا کہ بات installment کیا آپ کا ہوگا تو میرے پیارے بچوں یاد کیجئے ہم سم نے کیسے پڑھا ہو ہے میں اس table میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی ایسے table بنا کرو بہت سیمپل بات نکل کے آتی سونی میرے بات cash price کیتنا دیا ہے 2 lakh 40 000 ہے نا 40 000 کا کر دیا down payment آپ جانتے ہیں کہ down payment میں کوئی interest نہیں ہوتا کیونکہ ہم starting میں payment کرتے ہیں تو 40 کو ہم نے کیا یہاں پہ لگ دیا 40 000 اب 240 میں 40 پہ کر کے کتنا بج گیا 2 lakh وہ کہتا کہ 2 lakh روپیج کو ہمیں کتنے پارٹ میں ڈیبائٹ کرنا 4 پارٹ میں تو 1 پارٹ کتنا بن گیا میرے بچے 50 000 کا ہم لوگ نے کیا کیا پہلا installment بنانے کے ٹائم پہ اس میں سے کتنا منس کیا 50 000 اور interest کتنے پہ نکالوں گا interest نکالتے ہیں on total amount outstanding at the time of payment of installment جتنا کرج ہے bank 50 plus 20 مل کے installment کتنا ہو گیا آپ 70 000 اب 2 lakhs میں 50 کا principal amount pay amount 150 अगली بار میرے بچے جو آپ second installment interest نکالا جائے گا 150 پہ نکالا جائے گا 1 lakh 50 000 پہ rate of interest بتا رہا ہے 10 پرس ं تو کتنا نکل کے آ جائے 50 پلس 15 مل کے آپ کا installment کتنا ہو گیا 65 000 اب کتنا بچ گیا 1 lakh 1 میں سے 50 نکالا 10 پہ ہمیشہ انٹریس نکالتے ہیں on total amount out shredding time of payment of installment 50 پلس 10 آپ 60 000 ہو گیا 50 بچ 50 آپ کا pay ہو جائے گا 50 000 پہ آپ کا جب interest نکالے 5 تو installment کتنا ہو گیا 55 000 یہ ہمارا پہلا case تھا جس میں cash price rate of interest اور instructions of payment دے رہا ہے کہ payment कیسے कیسے کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے installment کو نکال دیا case number 1 ہمارا ہو چکا اس کے بعد ہم نے کچھ points آپ کو لکھا تھے جو بڑے important ہے آگے کے cases کے لئے کیا جی down payment does not include any element of interest down payment میں کوئی interest نہیں ہوتا interest ہمیشہ calculate total amount outstanding at the time of payment of installment installment کو pay کرنے کے time پہ جتنا total amount out outstanding جی سے اس ہمیں کتنا total بکایا تھا 2 لیکس تو اس installment کے time پہ total کتنا بکایا تھا 150 ہم نے اس پہ نکالا and so on آپ کا ٹھیک ن تیسرا installment کیا ہوگا جی installment کیا ہوگا تو installment is equal to cash price of the installment کوئی بھی اگر ہم لے installment مان لوں ہمارا یہ installment ہے تو یہ installment کیا ہے اس installment کے اندر میں کیا ہے ایک تو اس installment کا cash price کتنا 50 thousand تو ایک تو cash price آپ کا ہو جائے گا لیکن جو میرے بچے interest ہوگا وہ interest ہمیشہ کیا ہوگا on total amount outstanding آپ کا total amount جو آپ کا outstanding ہم اس پہ کرتے interest نکالتے ہیں تو کوئی پوچھ دے one mark میں کہ انسٹالمنٹ کس کے برابر ہوگا تو آپ کہا ٹکمہ کریں گے cash price of the installment plus interest on total amount outstanding at the time of payment of installment 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 pay کرنے کا time پہ جو total amount in second پہلے والے میں interest ہمیشہ زیادہ ہوگا دوسرے میں کم تیسرے میں کم چوتھے میں اور کم پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں total interest نکالنا پڑ جائے کہ total interest کتنا ہے total interest آپ کا یعنی کہ یہ amount 20 15 10 5 50 000 ہوا نا بچے آپ کا 50 ایڈ کر دو تو بھی نکل کیا جائے گا یا پھر میرے بچے آپ کیا کریں کہ total آپ higher price ہے نا یہ ہمارا کیا بن گیا یہ بن گیا higher purchase price جو payment کیا جا رہا including interest یہ کتنا ہو گیا 2 90 thousand یہ ہو گیا 2 90 and total cash price آپ کا کتنا ہے 2 40 thousand تو ہم نے آپ کو بتا ہے کہ اگر کبھی آپ کو total interest نکال پر جائے میں نے اس بات کیوں سمجھائے تھی کیونکہ یہ بات آگے آنے والے case میں huge ہونے rate of interest بھی دیا رہے گا پچھلی بار بھی دیا تھا پچھلی بار آپ کا instruction so payment تھا اور اس بار ہمیں کیا ہوگا جی installment ہی دیا رہے گا جیسے ہمارا revision question number 2 سنی دھان سے مہیر purchases a car on the higher position system total cash price 59.80 میں نے کیا exactly اس ویژن میں اور پریشان کسی طریقی کرنا ہو تو ہم نے کیا کیا price 59.80 پیول کہتا کہ 4,000 down payment تو ہم نے اس میں سے 4,000 minus کیا interest کچھ ہوتا نہیں ہم نے 4,000 لکھ دیا installment کے آگے میں and 3 installments of 6,000 5,000 2,000 یہاں پہ جو installments سن بچے उसका amount आप को बता 652 तो हम ने क्या क्या 1st 2nd 3rd क्या क्या मैं लिख दिया 652 का जो information पहले पता हो ता हम उसको लिखते है फिर कहता payable at the end of 1st 2nd 3rd year respectively interest is charged 5% interest बता रहा क्या आप 5% यहां पर पर एनम का रेट आप को दिया हुए बोलता कि यूआ रिक्वाइड टू कल्कुरेट interest paid by buyer to seller इस यह हर एक साल interest कितना कितना पे किया जागा मेरे on total amount out training पर हमने क्या क्या है 11 980 पर 5% इसाब से जब interest निकाला तो 599 6000 का आपका installment है इस installment में इतना आपका interest है तो बाकि क्या रहा होगा cash price sir ऐसा क्यो बताया है मैंने class में बताया है revision में बता दिया कि installment में हमेशा दो चीजे होती है एक installment का cash price होगा और interest on total amount out तो हमने क्या क्या बच्चे यहां पे इस installment में हमने पले निकाला interest इतना है that comes to 599 तो इस में से अगर इतना interest तो बाकि क्या रह होगा installment का cash price यह निकल क्या गया मैं आपको दिखा भी दिया यह revision में यह कैसे निकल क्या जी तो 6000 में इसको 5000 में से 329 को minus कि 4671 आ गया यह कि 5000 में इतना interest है और इतना cash price है इस में से को minus कि 190 तो आ गया याद कि इस case में मैं आपको बताया था कि last installment आएगा भूल कर भी कर देता है इसलिए मैं बचे हम इस में इस पे interest निकालने के बजाए हम लोग क्या बोलेंगे कि 2000 आपका installment है और confirmed है कि यह पूरा amount पे हो गया तो 190 उस में आपका cash price है तो लास्ट वाले में क्या करना मेरे बच्चे कि आप इस तरीक इस कर ले और एक काम जरूर करेंगे खासकर इस chapter मेरे बच्चे कि जो भी revision करा रहा हूँ आप क्या करे कि अब इस question को और वहाँ पर instructions हमेशा द्हान लगना कि case 1 में आपको यहाँ पर वो कह सकता है लेकिन installment का amount आपको नहीं बताएगा क्योंकि हमें installment निकालना instruction दे रहा है कि पहले down payment करो और बागी को फोर पार्ट में डिवाइड करो कितने बेहदर तरीके से regular class मैंने आपको बताया हुआ है तो उस बात को ध्यान देखेंगे यहाँ पर installment वर्ट से confuse मत हो जाना यहाँ पर देखना कि यहाँ वो installment का amount बता रहा है कहता है कि when total cash price यानि कि cash price question में दिया रहेगा installments are given installment भी दिया रहेगा but rate of interest is not given यह question mark होगा rate of interest आप ऐसे करेंगे exam के लिए कहता है कि यहाँ पर आप पहले काम करो आपके संतोष सर ने जिस तरीके से format बताया है को वही ले लिजे आप cash price यहाँ पर हमने क्या ले लिया interest और यहाँ पर आपका installment मैं सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ खासकर जो मेरे paid students है कि इस question को आप एक बार दुबारा मेरे साथ यहीं पर practice कीजे cash price आपका कहता है मेरे बच्चे यहाँ पर कितना है जी पहले question पढ़ लो happy value for limited acquired a delivery when on the higher purchase on first for 2021 from Ganesh the terms of payment will be followed higher purchase price कहता है कि one like 80,000 higher purchase price जिसमें कहता है कि 30,000 का आपको down payment करना है साथ साथ लिखेंगे साथ साथ इस के को खास कर यह down payment करना है चार installment है first, second, third, fourth और इतने इतने का तो पहला installment आपका 50,000 का हो गया second installment आपका कहता है कि 50,000 का हो गया third installment आपका 30,000 का amount का है and fourth installment मेरे बच्चे कहता है कि 20,000 का आपका है and there are four installments तो हमारे पास क्यावाजी cash price हो गया ہمارا کیا ہے یہاں پہ cash price ہے کیس کیا تھا cash price دیا رہا ہے گا installment دیا رہا ہے گا لیکن جو rate of interest ہے وہ نہیں دیا رہا ہے گا پچھلے دو cases میں یہ تھا اس case میں rate of interest آپ کو نہیں دیا ہوا ہے میرے پیارے بچوں اب دکھو اس کوشن کو ہم کیسے solve کریں گے ہمارا institute کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے سنتوش سر نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو یہ total interest ہے نا یہ total interest یہ کتنا ہے اس کو دو طریقے سے پتا کر سکتے ہو اگر interest آپ کو ہر ایک میں کتنا کتنا اس کو ایڈ کر لو اسے بھی نکل کے آ جائے گا یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ جو بتاؤ کہ آپ کا higher price price کتنا ہے انہوں سب کو ایڈ کیجئے یہ ہو گیا one lakh eighty thousand one eighty thousand ٹھیک ہے نا اور آپ کا total cash price کتنا ہے total cash price one lakh fifty thousand اس کا مطلب کہ جو total interest charge کیا گیا ہوگا وہ one eighty minus one fifty یعنی 30 thousand کا amount آپ کا یہ total interest ہو گیا اس 30 thousand کو میرے بچے ہمیں کیا کرنا ہے ان کے بیچ میں divide کرنا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ down payment میں کوئی interest نہیں ہوتا تو down payment کے آگے چھوڑ دو باقی اس 30 کو ہمیں کیا کرنا ان چار کے بیچ میں divide کرنا ہے کیا میں اس 30 thousand کو چار کے بیچ میں equally divide کر دو equally نہیں کر سکتے equally divide نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کو class میں بھی لکھایا یہاں بھی بتا دیا کی interest element جو first installment پہ ہوگا will always be more than interest in second first میں second سے زیادہ second میں third سے زیادہ اور میں نے proof کے روپ میں دکھایا بھی یہ دیکھو پہلے میں زیادہ دوسرے میں کم تیسرے میں کم ہمیشہ ہوگا یہاں بھی دیکھئے پہلے میں زیادہ دوسرے میں کم تیسرے میں چوتھے میں کم تو پر بچے اس case میں کیا ہوگا آپ اس 30 کو equally distribute نہیں کر سکتے ہمارا institute سب ہمارا institute وہ کہتا ہے کہ آپ ایک کام کرو نا یہ جو آپ کا rate of interest یہ جو آپ کا interest ہے نا اس interest کو اب ان installment کے بیچ میں آپ divide کر دو چار installment ہے نا four installments ہیں تو آپ کے installment کون کون سے تھے یہ ہمارا first one تھا یہ ہمارا second تھا یہ ہمارا third تھا اور یہ ہمارا fourth تھا تو وہ کہتا ہے کہ four installment میں ایسے divide کرو کہ پہلے میں زیادہ interest ہے دوسرے میں کم تیسرے میں کم چوتھے میں اور کم ہم اس کو کیسے divide کریں تو ہمارا institute کہتا ہے کہ کام کرو ایک column اور بناو اور اس میں لکھو آپ یہاں پہ total لکھیں ساتھ فاتھ آپ total amount of installments total amount of installments outstanding outstanding at the time of at the time of at the time of payment of payment of each installments each installments ہمارا institute کہتا ہے کہ آپ پہ کام کرو اس کو پتا کرو یہ کیا ہے کہ ہر ایک installment کے time پہ ہر ایک installment کے time پہ کیا down payment کو installment ہے نہیں تو یہاں نہیں کریں گے یہ کام یہاں نہیں اور ایسی بھی ہمیں پتا ہے کہ down payment کوئی interest نہیں ہوتا تو اس میں کیوں divide کریں گے وہ کہتے at the time of each installment یہ پہلا installment ہے ہم نے یہاں پہ کیا کیا جی اپنا ہاتھ رکھا اور ہم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بعد total amount of installments outstanding total amount of install جتنے installment outstanding ہے ایک دو تین چار آپ سے مطلب جو بکایا ہے ان چاروں کا total amount کتنا ہے تو چاروں کو ایڈ کیا تو کتنا بن گیا جی 50 50 30 20 150 تو یہاں پہ آ گیا آپ کا 150 000 لکھ دوں گا میں یہاں پہ 150 150 फिर یہی کام ہر ایک installment کے time پہ میری بچے پھر میں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ اور پوچھا کہ جنا بتاؤ کہ اس دن کے بعد total amount کتنا بکایا ہے تو 50 30 20 یہ کتنا ہو گیا one lakh rupees ہے نا پورانے والے lectures میں جن بچے پاس پورانے میں lectures گئے ہوں گے میں یہی کرائے کرتا تھا لیکن نیا والے میں سوچا تھوڑا بچوں کو smart بنا دوں لیکن institute نے کہا کہ نے جی ہم جو پہلے سے پڑھا رہے وہی طریقہ follow کرائی اب یہ smart مند بنائی تو ٹھیک ہے وہی کر لیں گے پھر میں بچے یہی سوال یہاں جب پوچھا گیا تو یہ کتنا ہو گیا 30 plus 20 50,000 کا amount آپ کا 50,000 اور یہاں پہ یہ کتنا ہو گیا 20,000 ہمارا institute کہتا ہے کہ آپ پہ کام کرو انہی کا ratio نکالی ہے انہی کا ratio تو ratio میں کیا ہو گیا آپ چیک کرو four zero سب کا ہٹا دو تو four zero اگر ہم سب کے ہٹا دیے four zero four zero تو کیا ہو گیا یہاں پہ two آ گیا یہاں پہ five آ گیا یہاں پہ ten آ گیا یہاں پہ fifteen آ گیا اور down payment کہا گا تو کچھ ہے نہیں اب بتاؤ یہ total کتنا بن گیا تو 25 30 32 یہ 32 ہو گیا ہمارا cma institute کہتا ہے کہ بھریا یہ جو 30,000 کا جو interest ہے نا یہ 30,000 کا جو interest ہے اس 30,000 کو آپ کیا کرو 32 part میں divide کر دو 32 part میں اور پہلے سال میں کتنا part cover کرو آپ 15 part تو into 15 بتاؤ یہ کتنا آ گیا 30,000 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے 32 سے into آپ کا 15 یہ آگے میں بچے one four zero six three rounding up میں two point five تھا تو میں نے three کر دیا کوئی دیگت نہیں ہے پھر یہاں کتنا ہوگا جی اگین اس 30,000 کو اس 30,000 کو ہم 32 part میں ڈیوائیڈ کریں گے اس وار کتنا part cover کیا جا رہا ہے 10 part یہاں پہ تو 10 سے ہم نے کیا کیا تو بتائیے کتنا ہو جائے گا اگر 10 سے تو یہ آپ کا آ گیا یہاں پہ 10 part میں 9 3 7 5 یہ آ گیا 9 3 9 3 7 5 come out پھر میرے بچے یہاں پہ again 30,000 یعنی کہ جو total interest ہے اس کو ہم 32 part میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اس بار ہمیں کتنا part لینا ہے جی آپ کا 5 parts لینا ہے تو 5 parts ہم یہاں پہ لیں گے بتائیے کتنا آ گیا 30,000 کو ہم نے 32 سے ڈیوائیڈ کیا into 5 آپ کا یہ آ گیا بچے 4 6 8 8 rounding up میں اور last والے میں again ہم نے کیا کیا 30,000 جو total interest ہے ہم 32 part میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اس وار کتنا part آپ کا 2 part لیا جائے گا 2 part تو کتنا نکل کے آ جائے گا 30,000 کو ہم نے 32 سے ڈیوائیڈ کیا into 2 آپ کا یہ آ گیا بچے 1875 1875 یہ ہمارا interest ہو گیا تو اب ٹھیک لگ رہا ہے ہم نے کیا کیا interest کو equally distribute نہ کر کے ہم نے کیا کیا جتنا amount outstanding ہے اس کا ratio نکالا اور اسی ratio میں ہم نے کیا کیا interest کو distribute کر دیا یہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہمارے بچے اور ہمارا سب کچھ تھی کہ دیکھو پہلے والے میں interest زیادہ دوسرے میں کم تیسرے میں اور کم چوتھے میں اور کم اور ہمارا کام پورا ہو گیا تو case 3 کی باتیں ختم case 1 میں جلی بتا یہ کیا تھا cash price تھا rate of interest تھا اور instructions of payment دیا تھا فٹا فٹ کام کیا تھا total amount for interest پہ ہم نے نکالا outstanding پہ کتنا interest ہے cash price کا portion add کیا installment بن گیا دوسرے والے case میں ہم نے case سے revise کیا جی دوسرے والے case میں it was the second case ہم نے آرام سے نکالنا ہے last والے میں دونوں کے difference سے interest نکالنا ہے second case ہو گیا third والے case میں ہم نے کیا کیا جب cash price ہوگا installment ہوگا but rate of interest نہیں ہوگا تو اس case میں اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں گے کہ interest کو نکالنے کے لیے ہمیں دو column یہاں ready کرنا ہوگا total amount of installment outstanding time of payment of each installment اس کا ratio نکالیا اور اس کے حساب سے کام کیجئے اس کے بعد آئے برمچے ہمارا fourth case جو ہم نے کہا تھا only when only installments argument sirve installments تو یاد کیجئے ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی ایسا ہوگا جب صرف installment دیا رہے گا تو ہم کیسے solve کریں گے یہ دیکھئے mr.a purchase personal committed on first gen on the higher purchase paying 15,000 cash down down payment ہے اور balance in four annual installment of 14, 13, 12, 11 جب بھی کوشن میں مر بچے صرف installment دیا رہے گا تو ہم نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ یہ line zero to use کرے گا each installment comprising equal amount of cash price at the end of each یہ ہمیشہ بتایا کہ آپ کو بلکل چندہ نہیں کرنا آذر بھائیز کوشن سولو ہونے کا مطلب نہیں بنتا ہے وہ ہمیشہ اس case میں آپ کو بولے گا کہ بھائیہ cash price portion equal ہے تو جلدی بتائیے ہم نے کیسے solve کیا ہے میں نے جان بوجھ کو یہاں پہ رکھا تاکہ آپ میرے ساتھ اس کا rhythm میں آجائیے cash price یہاں پہ ہم نے interest column آپ چاہو تو یہاں پہ solve کرو revision میرے ساتھ آپ کو ہوگا اور پھر آپ کا یہاں پہ installment thousand of bracket میں کہہ دیا کہ down payment ہے installment 4 ہے میرے بچے one two three and four کہتا کہ cash price portion چاروں میں equal ہے تو بتائیے ہم نے کیا کیا تھا چاروں میں cash price کتنا مان لیا تھا x x x x ٹھیک نا چاروں installment کے اندر میں اب ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ interest نکالتے ہیں total amount outstanding پہ تو یہاں پہ total amount کتنا بکایا ہوگا یہی x رہا ہوگا یہاں پہ total amount کتنا بکایا ہوگا یہ اور یہ 2x رہا ہوگا یہاں پہ 3x رہا ہوگا اور یہاں پہ 4x رہا ہوگا اب یہ مت بولو کہ سر سمجھاؤ کلاس میں بہت اچھی طریقے سر ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے تو x پہ interest اگر مان لوں یہاں پہ آپ کا i ہے تو اس کا دو گناہ amount ہے یعنی کہ interest بھی کیا ہو جائے گا دو گناہ ہو جائے گا 2i یہاں پہ اس کا یہ تین گناہ amount ہے تو interest اس کا کیا ہو جائے گا تین گناہ یعنی کہ 3i اور اس کا amount یہ 4 گناہ ہے تو interest کتنا ہو جائے گا 4i آپ کا یہی پڑا نام نہیں تو مرے بچے ہمارے پار اور installment یہ جو یہ plus یہ x پلس 4i ملکے ہمارا 4i ملکے installment کتنا آپ کا ہو گیا 14,000 کا amount ٹھیک ہے x پلس 3i ملکے ہمارا installment کتنے کا ہو گیا 13,000 کا amount x پلس 2i ملکے ہمارا installment کتنے کا ہے 12,000 کا amount اور x پلس i ملکے ہمارا installment کتنے کا ہے 11,000 کا 11,000 کا ہے نا Interest پہلے میں کم اس کے بعد زیادہ 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 اب ہم نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی آپ کی مرجی ہے کسی کو بھی 1 اور کسی کو بھی 2 مان لو آپ کی مرجی ہے ہم نے اس کو مان لیا پھر ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ بڑے والے میں سے یعنی کہ 1 میں سے کیا کرو 2 کو منس کر دو تو ہم نے کہا کہ بھئی ایکس پلس 4i is equal to ہمارا 14,000 کی value بتا رہا آپ کا 14,000 کا اور ایکس پلس 3i ہمارا value کتنا بتا رہا جی 13,000 کا ہمیں کیا کرنا اس میں اس کو منس کرنا ہے تو ایکس اور منس یہ تو ختم ہو گیا 4i منس 3i بتا رہا یہ کتنا ہو گیا i is equal to کتنا نکل کے آ گیا 1,000 i کی value 1,000 آگی یعنی کہ اگر یہ value آپ کا 1,000 ہے تو 2i کتنا ہو گیا جی 2,000 آپ کا ہو گیا یہ کتنا ہو گیا 3,000 آپ کا ہو گیا یہ کتنا ہو گیا 4,000 کا مانٹ ہو گیا تو 11,000 میں 1,000 اگر آئی ہے تو یہ کتنا ہو گیا 10,000 11,000 آپ کا یہ 12,000 اگر یہ کتنا آ جائے گا 10 آ جائے گا سب equal آ جاتے ہیں کیونکہ cash price portion 4وں میں کیا تھا equal تھا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس case میں جب بھی کوشن آئے گا تو ہمیشہ وہ یہ بات کو منسن کرے گا کہ installment comprise equal amount of cash price ہمیشہ بولے گا کچھ انتہ نہیں کرنا تو آپ سے بولتا ہے کہ جب بتا ہو جی کہ total cash price کتنا ہے total cash price exam میں ہمیشہ آپ کو اس بات پہ دھیان رکھ رہا ہے کہ کوشن پوچھ کیا رہا ہے جو چیز پوچھ رہا ہے اگر وہ آپ نے نہیں بتایا تو بھی مارکس پورے نہیں ملنے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کیا بتانا ہے total cash price تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے جی اتنا solve کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ total cash price کتنا ہو جائے گا تو 10 10 10 10 40 اور پلس 15 کا down payment ہے نا تو آپ کہہ دینا کہ 10,000 تو 4 instrument میں ہے each اور پلس 15,000 تو یہ amount کتنا ہو گیا 55,000 کا amount ہم نے ایک چیز بتا دیا دوسرا کہتا کیا جی کہ amount of interest in each نکال دیا ہم نے یہ آپ کا interest نکل گیا ختم ہو گئی بات آپ کا اور کوشنز ہو گیا یہ fourth case ہم نے کیا تھا پہلا case ہو گیا دوسرا پہلا case کیا تھا cash price rate of interest اور instructions of payment تھا instructions of payment میں ہم نے کام ختم کیا case 2 کے اندر میں ہم نے کیا کہ یہ instructions of payment یہ تھا یہ تھا یہ تھا instruction دی رہا تھا ہم اس کو نکال لیں تھے دونوں کو add کر کے second والے case میں ہمارے پاس installment تھا تو ہم نے کیا کیا اس کا bifurcation کیا کہ اس میں interest کتنا cash price کتنا last والے میں دونوں کے difference ہے third والے case کو میں نے modify کیا کہ جتنے بچے IRR method پڑے ہوئے وہ آپ کے لئے applicable نہیں ہے CMA میں ہمیں کیا کرنا بچے یہ جب ہوگا cash price اور installment ہوگا but rate of interest نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے question solve کرنا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں یہ third بھی ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد میرے بچے ہم نے case 4 جہاں پہ صرف installment دیا رہے گا جہاں پہ صرف installment دیا رہا تھا وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ confirmed ہے اس case میں آپ کا cash price comprise equal amount of sorry installment comprise equal amount of cash price آپ کو mention ہوگا تو اس طریقے سے کام کر لیں گے اور میرے بچے پانچ بار and جو last case ہے وہ آپ کا وہ بھی دیکھ لیں لوگ اور کام ہمارا یہاں پہ اس method کا ختم ہو جائے گا 5th case اب پانچ بار کیس ہمارے بس کیا ہے پانچ بار کیس ہم نے کیا پڑا ہے when rate of interest کوشن میں دیا رہے گا اور installment دیا رہے گا لیکن cash price آپ کو نہیں دیا رہے گا ہے نا بچے تو یہاں دیکھیں جیسے کوشن میں نے لیا ہوا ہے کہ cash price ہمیں نہیں پتا ہمیں down payment پتا ہے اور 3 installments کا amount پتا ہے we know the rate of interest یاد کیجئے یہ case میرے بچے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کی interest کا نکالنا ہم لوگوں نے نیچے سے شروع کیا تھا region ہم لوگوں نے class میں بہت بہتر طریقے سے سمجھا ہوا ہے دوبارہ سمجھانے کا سمجھ نہیں کیونکہ اسے revision class تو آپ جلدی سے recall کر لیں گے کیا کیا ہم نے سیکھا تھا سنیے again ہم نے کیا کیا جی cash price لکھا interest لکھا installment لکھا جو چیز پتا ہے پہلے آپ اس کو لکھو نا تو ہمیں کیا پتا تھا جی down payment آپ کا 10 تھا آپ کے 3 installment سے ہم نے اس کا amount لگ دیا rate of interest کتنا دیا وہ 10% وہ بھی ہم نے لگ دیا آپ کا 10% کی حساب سے ہے نا اب ہم لوگ اس میں کیا سیکھے تھے کی اس case میں جب rate of interest اور installment دے تو interest نکالنا ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بچے کی installments آپ کے کیسے بنے جی installment کیسے بنے ہے تو اگر cash price of installment installment کا cash price اگر آپ کا 100 ہے تو جب آپ بتاؤ interest اس میں کتنا ملا ہوا ہے interest کتنا ملا ہوا ہے 10 آپ کا یعنی کہ ہمارا جو installment ہے میرے بچے وہ کس کے برابر آپ کا ہے جی 110 کے 110 کے تو ہم تو کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جو 11,000 ہے it's installment یہ 11,000 کس کے برابر ہے 110 کے تو جس کے برابر ہم اس سے divide کرتے ہیں اور ہمیں کیا نکالنا ہے interest نکالنا ہے تو interest یعنی کہ 10 سے ہم کیا کریں گے multiply کریں گے 1,000 آ گیا 11,000 میں 1,000 interest تو cash price کتنا ہو گیا 10,000 پھر ہم آ گیا اب جو یہاں پہ interest نکالا گیا ہوگا کس پہ نکالا گیا ہوگا یہاں پہ جو amount total outstanding رہا ہوگا اور جتنا amount total آپ کا outstanding یہاں رہا ہوگا میرے بچے اس میں سے کچھ amount یہ ہے اور اس میں سے کچھ amount plus interest مل کے آپ کا 3,000 again 33 کس کے برابر 110 کیونکہ یہ including interest ہے تو 1,000 سے divide 10 سے multiply 3,000 amount آ گیا 23 میں 3 گیا تو کتنا آ گیا 20,000 amount پھر ہم اوپر میں آیا اوپر میں آگے کیا کیا اب یہاں پہ total amount کتنا outstanding رہا ہوگا یہ بھی رہا ہوگا یہ بھی رہا ہوگا پلس ہے تو ہم نے کیا کیا 100 10 سے اس کے برابر ہے تو اس سے divide کیا 10 سے multiply کیا 4000 amount 14 میں 4 گیا تو 10 000 amount اور اس طریقے سے میرے بچے ہم نے 3 installment کے اندر cash price portion نکال دیا cash price آپ کا installment میں اتنے اتنے اگر ہمیں total cash price جان نا 50 10 20 10 10 10 50 ٹھیک نا ہم نے ہر ایک ریجن آپ کو کلاس سمجھا ہے آپ اس کو recall کریں گے تو یہ ہمارا 5 بچے 5 بچے بچے یہ ہمارا کیا ہو گیا اس کو یہ ہمارا 5 بچے آپ کا جس میں کی ہمارے پاس rate of interest instrument ہے بٹ cash price نہیں پتا تو ہم کیا کرتے ہم lower side سے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہم اس طریقے سے نکالتے ہے اس کے پاس 6 method جو ہم نے سیکھا ہوا ہے annuity method وہ بھی آپ سکھ لیجئے میرے حساب annuity method اگر exam میں آگیا تو one mark میں بنے سیکھ زیادہ اس کا weight نہیں ہے کیونکہ کسی بھی بڑے کوشن کے ساتھ اس کو add نہیں کیا سکتا میرا ماننا ہے 6 میں کہتا ہے کی annuity 5% پہنم ہے ہمیشہ annuity method میں آپ present value of annuity of rupee 1 add rate of 5% دیا رہے گا ہمیشہ value دیا رہے گا ہم لوگ کیا کریں گے یہ installment ہے installment ہم لوگ کیا کریں گے installment جو آپ کو بتا آئے گا installment اس سے ہم کیا کریں گے اس annuity value کو multiply کر دیں گے annuity value کو multiply کر دیں اور جتنا amount آئے گا پلس ہم اس میں add کر دیں گے آپ کا down payment تو یہ ہمارا نکل کے آ جاگا cash price اس کا بہت detail آپ کے syllabus میں نہیں ہے تو ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے آپ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ہمیشہ اتنا ہی پڑھائی کرو جتنا آپ کے لئے applicable ہے ادر بچے آپ کسی اور professional بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو گے تو پھر کام خراب ہوگا تو یہ چھے ہمارے پاس کیا ہے جی method ہے پہلا cash price rate of interest and instructions of payment تو ہم لوگ نے کیا کیا cash price کا جتنا portion بولے گا پلس interest کا جتنا amount نکال گے اور total amount add کر کے installment کو نکال تے چلے جائیں گے دوسرے بھالے case میں جب cash price rate of interest اور installment بھی دیا ہوا تھا تو ہم بڑے آرام سے interest نکال شروع کیے last والے میں جو interest نکال کے آئے of interest نہیں تھا مرے بچے installment تھا cash price instrument تھا rate of interest نہیں تھا تو ہم نے ایک ratio نکال کے آپ کو بتا ہے وہ طریقہ فولو کریں گے فورتھ والے میں صرف installment دیا رہے گا تو جب بھی آپ کے پاس صرف installment دیا رہے گا تو ہمیشہ وہ کیا کرے گا وہ ہمارے پاس cash price ہوگا یہ سب دیا رہے گا تو ہم نے کیا کیا کی یہ پہ جب rate of interest ہوگا اور آپ installment ہوگا cash price نہیں ہوگا تو ہم نے اس طریقے سے نیچے سے نکالنا سکھا ہوا ہے نوٹی میتھوڈ آپ کا one mark کے کوشن کے لئے بنتا ہے اپ اس کو سکھیں گے آئیے اب میرے بچے ہم لوگ آگے بڑھیں اور ہمارا اگلا revision ہے کہ accounting treatments in the books of higher procedure یا higher vendor دونوں کے book میں کیسے treatment ہوگا ہم اس کا revision کریں گے میرے پیارے بچوں دو method میں نے آپ سکھا یا ہے ایک آپ کا sales method دوسرا interest suspense method ایک آپ کا sales method دوسرا آپ interest suspense method sales method میں آئیے پہلے let's start revision of sales method sales method میں ہم نے بہت سارے کوشن کیے ہیں interest suspense میں بہت سارے کوشن کیے ہیں ہم انہی کو concise کر رہے ہیں اور ایک بار سارے بچے جو اس لیکچر کو سون رہے اور یہاں ہو جائے گا تو آپ نے جس فیکلٹی سے پڑھا ہے جس سے بھی پڑھا چاہے آپ نے self study کیا ہے آپ نے regular class کو پورے سال پڑھتے سمیں جتنے سارے کوشن کو آپ نے solve کیے ہیں ایک بار پیش ضرور پلتیں گے پیش پلتنے سے ساری باتیں فرافر دماغ میں اگر شکتیاں سچی میں آپ کے اندر آئی ہیں تو کوشن جب solve کرو گے تب ہی مارکس ملے گا اور مارکس کے ساتھ ساتھ بچے ان بچوں کے بیچ میں یہ دکھو ان کے بیچ میں یہ ور اینکر نے لکھا بی در نیکس ای آئی آر آپ کے بار میں کہ آپ پر اپنا فوٹو کو لے کر آئیے آپ بھی آؤ ریویجن مس طریقے سے کرو بس میں خیر ابھی ابھی آپ کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں سنی ریویجن کراتے سو میں میں ایک کوشن اٹھایا ہے کی ریویجن آف فول ری پوزیشن آف اگر ہم نے کیونکہ اگزام میں کنفرمد ہے کہ سیمپل کوشن نہیں آئے گا ری پوزیشن کا کوشن آپ کا نکل کے آئے گا کہ چاہتا ہے بی لیمٹی بڑھ بڑھ ماشین کوسٹنگ ملک ڈی ھو ڈی ھو ڈی ھو ڈی ھو ڈی 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 three equal installment together with interest کیا یہاں پہ installment کا amount آپ کو بتا رہا نہیں بتا رہا ہے تو جب بھی وہ کہنا کہ بھئی اتنا down payment کر دو اور پھر باقی کو تین پارٹ میں اور together plus interest آپ اتنا کر دو تو یہ پہلا والا case ہو گیا جہاں پہ آپ کو instructions دے رہا ہے کہ payment کیسے آپ کو نکالنا ہے ٹھیک نا اور rate کتنا 5% ہے پھر AB limited یعنی کہ جو purchaser ہے وہ کہتا ہے کہ 20% کی حساب سے depreciation charge کرتا ہے diminishing method سے آپ کا it paid the installment at the end of first but could not pay the next پہلا پیمنٹ کیا second payment میں default کر گیا give the necessary leisure account in the books of parties for two years دو سال کا میرے بچے یہاں کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ account بنائیے if the higher vendor took position of the machine کہتا ہے کہ the higher vendor spent 5800 on getting the machine thoroughly overhauled and sold them for seven thousand وہ جو higher vendor تھا نا آپ سے machine لے کے چلا گیا آپ پھر market میں کچھ پیسے کھج کر کے آگے اس نے بیچ دیا بیچے گئے بیچے گا کیا کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں میرے پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو قسم بھی دلائی تھی کہ چاہے وہ higher procedure کے book میں کہہ دے چاہے وہ higher vendor کے book میں کہہ دے چاہے وہ sales method سے کہہ دے چاہے وہ interest suspense method سے کہہ دے ہمیشہ پہلا کام کیا ہوگا ہمیں cash price interest اور installment کا bifurcation کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ان کے بینہ آپ accounting نہیں بڑھا سکتے ہیں بس cases کو پہچاننا ہوگا کس case کے اندر ہمارا ہے یہ پہلا case ہے تو ہم نے شروع کیا یہ لیجے آپ کا 120 amount کیونکہ division class سے سب کچھ میں نے آپ کے پاس رکھا ہوا بہت آرام سے اس کو دیکھیں گے یہ لیجے ابھی ہم کہیں focus نہیں کریں گا فٹا فٹ ہم نے کیا کیا case پہچانا اور start کیا 120 cash price 30,000 کہتا ہے کہ down payment ہے اس میں کوئی interest نہیں ہوتا تو 30,000 ہم نے کیا کیا جہا یہاں دکھا دیا ڈی پی آپ کا ڈاؤن پیمنٹ آپ کا سارے installment کے لیچے آپ کیوں لکھتا ہوں ایسے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ وہ بھی پیمنٹ آپ کا ہوا ہے آپ کتنا بج گیا 90,000 تو میرے بچے اس 90,000 پہ ہم نے کیا کیا اس 90,000 کے اوپر میں ہم نے interest نکالا 5% کی حساب سے تو 45 آ گیا کیونکہ interest نکالتے ہمیں total amount outstanding پہ تو آپ کا یہاں پہ اس میں سے 30 کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ 90 کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیجئے کہا تھا نا کہ remainder in 3 equal installment تو ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ بھئی اس میں سے 30 ڈاؤن ہو گیا تو باقی کتنا بج گیا 90,000 اور اس 90,000 کو 3 پارٹ میں کہہ رہا آپ کو تو ایک پارٹ کتنے کا ہو گیا 30,000 تو ہم نے اس میں سے نکالا 30,000 اور interest نکالا 45 installment کتنا ہو گیا 34,500 کا بج گیا 60 again 60 پہ interest نکالا 30 plus 3 33,000 اور پھر آپ کا last یہ کرنا سب سے important پہلے ہوتا ہے یہ ہم نے کر لیا میرے پیارے بچوں یاد کیجئے اس کے بعد ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جب بھی آپ accounting شروع کریں گے تو ایک ڈائیگرام بنائیں گے اور اس ڈائیگرام پہ اپنی ساری باتوں کو لکھیں گے جو گھٹنا ہے گھٹی اس کوشن کے اندر میں میں نے لکھ دیا don't forget to prepare ڈائیگرام before proceeding for accounting اور وہ ڈائیگرام کیسے بنے گا یہ لیجی آپ کا میں وہ ڈائیگرام ہم نے کیسے سکھایا جی میں نے اس کوشن کی ساری باتیں یہاں پہ لے کر آتا ہوں یہ لیجی یہ ہمارا ڈائیگرام بن رہا آپ کا ڈائیگرام ڈائیگرام میں ڈیٹ ڈائی اور اس کے بعد ہم نے کیا-کیا یہاں پہ ڈائن پییمنٹ کیا کیا ڈائیگرام نا ڈائن پییمنٹ آپには 30,000 پھر آپ کا یہاں پہ et procedment یہ 3 انٹریس ڈیو انٹریس ڈیو کرنے کی پھر ہم یہاں پہ انسٹالمنٹ کو پی کرنے کی انٹری کرتے ہیں اور کیونکہ ہم پرشیجر کے بک میں انٹری کر رہے ہیں اس نے ایک سال ایسٹس کو یوز کر لیا ہے تو ایک سال کو کیا کرے گا ڈیپریسیشن چارج کرے گا کوشن ہمیشہ آپ کو ریٹ اور آپ کو میتھڈ بتائے گا ہمیشہ بتائے گا ٹھیک نہیں اب آئیے وہ ڈیفولٹ کہا ہوا یہاں پہ ڈیفولٹ ہوا ہے تو انٹریس تو ڈیو ہوگا کیونکہ ایک سال گجر چکے ہیں انسٹالمنٹ یہاں پہ پی نہیں ہوگا ڈیپریسیشن بھی کیا کریں گے چارج کریں کیونکہ ایک سال ہم نے ایسٹس کو یوز کر لیا اور یہی پہ گوٹس ہمارا کیا ہوگا جائے ریپو جیس ہو جائے گا ہمارا ہائر وینڈر وہ بدماش ہمارے پاس گوٹس لے کے چلا جائے گا رشتے ختم ہو جائے گے آگے کی اکاؤنٹنگ ہماری نہیں ہونی ہے ہاں پہ نہیں ہونی بس اتنی ساری باتیں کرنی ہے اور انہی بات کو کرنے کا ہم نے شروع کیا ہمارے بچے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ڈائیگرام ہمارے پاس آ گیا دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو ہم نے پرچیجر کے بک میں شروع کیا پرچیجر کے بک میں پرچیجر جو ہے وہ کیا بنایا گا ایک تو جو ایسٹس اس نے پرچیج کیا مطلب مشین بنائے گا ہے نا اس نے مشین پرچیج کیا نا تو ایک تو ایسٹس اکاؤنٹ بنایا گا جی وہ مینٹین کرے گا اور اے بی اے نے کس سے پرچیج کیا تھا سی ڈی لیمٹیڈ سے ہائر وینڈر تو یہ کیا کرے گا سی ڈی لیمٹیڈ جو ہائر وینڈر ہے اس کا بھی اکاؤنٹ بنایا گا سر اس کا اکاؤنٹ کیوں بنایا گا اس لیے بنایا گا کیونکہ اسے کتنا پیسہ لینے دینا اس کا ہی حساب رکھے گا ہے نا بچے تو یہ دو اکاؤنٹ یہ بناتا ہے سنی میرے بات اب پرچیجر نے کیا کیا یہاں پہ مشین پرچیج کیا تو مشین میں کیا بولے گا ٹو سی ڈی لیمٹیڈ ہے نا بچے سٹارٹنگ پرچیج کیا کتنے کا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹس کی ریکارڈنگ ہمیشہ بک میں کون سے پرائس پہ ہوتی ہے کیش پرائس پہ میں نے نوٹ بھی آپ کو لکھایا ہے ریگلر کلاس میں کہ ہمیشہ ایسٹ کی ریکارڈنگ کیش پرائس پہ ہوتی ہے انٹریس کبھی ایسٹ کی کوس کا پارٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوا جی ہم نے ون ٹونٹی یہاں پہ لکھ دیا ہے نا بچے ون ٹونٹی پہلی انٹری کمپلیٹ ڈاؤن پیمنٹ ہوا ہے ڈاؤن پیمنٹ ہونے ایک میں ماف کیجئے پرچیج بہا نا تو مشین میں کیا بولا سی ڈی اور سی ڈی میں کیا بولا ہم نے بائی مشین یہ انٹری ہماری ہو چکی ہے ہے نا مشین اتنے کھ آیا اور ہمیں سی ڈی کو اتنا پیمنٹ کرنا ہے اس کے بعد بچے ہم نے یہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ کیا کتنا ڈاؤن پیمنٹ کیا ڈاؤن پیمنٹ کرنے سے سی ڈی کی جو لیابلیٹی ہماری کم ہو جائے گی تو ہم نے کہہ دیا ٹو بینک یا ٹو کیش کچھ بھی تو تھڈی تھاؤن ہم نے مشین ہے اسٹس ہے بڑھنا ڈیویٹ گھٹنا ڈیویٹ ہوتا ہے یہ لیابلیٹی ہے بڑھنا ڈیویٹ ہوتا ہے گھٹنا ڈیویٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیابلیٹی ون ٹونی کے تھا تھرٹی پی کر دیا سمیں چلا چلتے چلتے ایک سال جل گیا انٹریس ڈیو اب فرسٹ یر کا جو انٹریس وہ بھی مجھے ہائر وینڈر کو پی کرنا ہے لیابلیٹی بڑھ رہی ہے تو ہم نے کیا کیا لیابلیٹی کو بڑھا دیا بائی انٹریس کتنے امانٹ 4500 کا انسٹالمنٹ پہ ہو گیا میرے بچے تو ہم کیا کریں گے 2 bank account یہاں پہ انسٹالمنٹ کو ہم پی کر دیں گے 34500 کا ہے نا انسٹالمنٹ 34500 کا یہ ہم نے پی کر دیا اور کیونکہ ایک سال ایسٹ آپ یوز کر چکے ہو آپ کو ڈیپریسیشن دیونیشنگ سے تو 20% نکالا 120 کا 24000 آ گیا value بچ گیا 96000 آگلے سال میں آئیے 2nd year میں تو machine کی value آپ کا 96000 اور CD limited کو میرے بچے ابھی اور آپ کو کتنا پی کرنا تھا 60 جو یہاں پہ آپ کا آ گیا opening balance opening balance سنو نا ایک سال اور گزر گیا interest ڈیو ہوگا تو اب ہمیں CD limited کو یہ 3000 کا interest پی کرنا ہے ہم نے 3000 اکاونڈ میں ایڈ کر دیا اس کے بعد مرے بچے installment پہ ہوا نہیں ہوا تو payment کرنے کی انٹری نہیں ہوگی ہم depreciation تو چارج کریں گے نا ایک سال assets use کر لیا تو آپ نے کیا کیا 2nd year کا depreciation بھی چارج کر دیا 19200 جب اس کا 20% نکال ہوگی تو 19200 کا amount آئے اب میرے بچے یہاں پہ کیا ہوا goods reposest ہو گیا یاد کیجئے میں نے کیا سکھایا تھا سنو دھان سے پر چیجر کہتا hire vendor مجھے آج total آپ 63000 کا payment کرنا تھا آج اور اس کے بعد کیونکہ اب میں کوئی payment نہیں کروں گا میں default کر دیا میرا سمان آپ لے کے جا رہے ہو تو 63000 کے بدلے میں میرا مشین چلا گیا تو CD کیا بولے گا 63000 کے بدلے میں 2 مشین میرا مشین چلا گیا 63000 لگ دیا میں balancing figure یعنی CD limited کی جو liability تھی پوری ختم ہو گئی اب ہم آگے pay نہیں کریں گے اور وہ ہمارا machine لے کے چلا گیا یہاں پہ کیا بولا 2 machine تو machine میں کیا بولیں گے 63000 کا جلدی سے نکالو کہ آپ کو جو machine آپ کا اتنے کے بدلے میں لے کے چلا گیا تو آپ کو گھاٹا ہوا کے فائدہ ہوا کیسے کریں گے سال کے starting میں 96000 کا تھا 19200 اس میں سے depreciate ہو گیا تو جس دن repo جس ہو میرے بچے اس دن اس کی value ہمار پاس 76800 کی تھی اور وہ آپ 63000 کے بدلے میں لے چلا گیا تو ہمیں 13800 کا ایک طریقے سے loss ہو گیا اور یہ balancing figure ہے تو یہ ہم نے آپ کو treatment کا revision کر ہے کس کے book میں procedure کے book میں مرے بچے hire procedure کا جو آپ کا book ہے اس کے book میں کیسے recording ہوگا وہ procedure یہاں پہ mainly 2 account بناتا ہے ایک asset اس نے پرشیج کیا اس asset کا account بنائے گا اور hire vendor مطلب جس کو payment کرنا ہم اس account maintain کرتے exam میں یہ 2 account آپ سے پوچھتا ہے procedure کے book میں کو doubt اس کے اندر میں نہیں سر اب میرے بچے ہم لوگ کیا کریں گے will make treatment in the books of hire vendor also revision ہم اچھے revision کریں اور سب کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے سب کچھ پڑھا ہوا ہے سنیے hire vendor book میں hire vendor کے book میں جب آپ آئیں گے تو ہم نے کہا یہاں پہ آگئے ہم hire vendor یہ رہا in the books of hire vendor ٹھیک ہے بچے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے لیکن میں جو سیلر ہوں میرے بچے وہ میرا گوڈز ہے گوڈز اور گوڈز میں لاکھوں لوگوں کو بیجتا ہوں تو جب جب گوڈز بیجتا ہو تو میں اس کا اکاؤنٹ نہیں بناتا میں سیلز اکاؤنٹ انڈیویجول بیسس پہ ہر ایک آدمی کا الگ نہیں بناتا اس لئے بچے ہائر بینڈر بک میں کبھی بھی ماشین اکاؤنٹ نہیں بنے گا کوئی پوچھ دے کیوں تو کیا بتانا آپ نے کیونکہ اس نے ماشین بیچا گوڈز بیچا ہے اور ہزاروں لوگ گوڈز بیچے گا تو ہزار تو اکاؤنٹ بناتا وہ نہیں بناتا ہاں میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے لکھا کہ مجھے سی ڈی سے لینا ہے سی ڈی ماف کیجئے آپ لکھا کہ مجھے سی ڈی کو اتنا دینا اتنا دیا لکھا نا اسی طریقے سی ڈی کیا کرے گا آپ کاؤ بنائے گا کی میں نے کتنا گوڈز آپ کتنا آپ سے سمان لیا کتنا سمان بیچ کتنا پیس لیا کتنا پیس لینا باقی ہے اور ہم نے کیا بیس طریقے سے آپ کو بتایا یہ بھی اکاؤنٹ کرنا یہ دیکھے آپ کا کتنا سیمپل ہے کہ جیسے اے بی نے سی ڈی کاؤ بنائے نا اسی طریقے سی ڈی کیا کرے گا ایک اکاؤنٹ بنائے گا ایک اکاؤنٹ اور ساری انٹری بس ریورس ہو جانی ہے جو اس کے ڈی بیٹ میں آ جانا ہے جو اس کا ڈی بیٹ میں ہے وہ اس کے کریٹ میں آ جائے گا سب کچھ ہو جائے گا آپ دیکھ لو ہم نے بس فرق کیا ہوگا اس نے کہا بھیا ہم نے مشین پرشیج کیا اے کیا بولے گا ہم نے سیل کیا ہے اے کیا بولے گا ہم محب کیجئے سی دی کیا بولے گا کہ اے ہم نے آپ کو سیل کیا ہے تو یہ پیسہ آپ سے لوں گا 120 اس کے بعد آپ کا کیا جی ڈاؤن پیمنٹ ہم نے جناب کا اس کے بعد آپ نے کیا بولا ہم بولیں گے کیونکہ اگر وہ انٹریس پی کریں گے تو ہم ریسیو کریں گے اور یہ نے لکھا ماشین کیونکہ بک پر ماشین ایکاونٹ ایکاونٹ یعنی جتنا بھی اماؤنٹ بکایا تھا اس کے بدلے میں گوٹس کو میں نے ریپو کر کر لیا گوٹس ریپو جس سیکن گوٹس ہوتا ہے ایکشلی تو اس نے کیا کیا بھائی گوٹس ریپو جس ایکاونٹ کر لیا اب جو ہائر وینڈر ہے میرے بچے وہ ایک 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 پرشیجر کا ہمیں پرشیجر جو ہے ایک ایک پیسہ دینا کتنا پیسہ دینا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کیا کیا جی یہاں بولا بھائی گوٹس ریپو جس ریپو جس میں کیا بولا تو ای بی لیمٹی آپ کا میں ای جو بھی آپ کا ای لیمٹی ہے آپ کا ارے بدماش ہم نے کیا کیا ای لیمٹی آپ کا یہاں پی سکسٹی سکسٹی ایڈ سیمپل ہم نے پڑھا بہت مس طریقے سے پڑھا ہوا ہے کتنے سارے کوشن سکرائے ہیں کتنے سارے تو آپ آئیے ریویجن ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ریویجن کے بارے کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر پرشیجر اور وینڈر دونوں کے بک میں میں نے بتا دیا پرشیجر میرے بچے کیا کرتا ہے ایک تو بنائے گا ایسیٹ پرشیج کیا اور ایک سی ڈی کا کاؤ اور وینڈر کیا کرے ایک تو پرشیجر کاؤ بنائے گا دوسرا آپ کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سا پھر آج یہاں پہ ایک ریویجن آپ کا پارشل ریپوزیشن کا مجھے نہیں لگتا کی جو میرے بچے ہیں میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں آپ سے بہتر کوئی پارشل ریپوزیشن کو پڑھا ہے مجھے نہیں لگتا اور خاص کو میرے پیڑ بچے کیا محنت کر رہا ہے میں کہیں پر آپ دیکھو آپ بھی چھوکے بولو میں نے کہیں پہ آپ کو رٹانے کی کوشش نہیں کی ایک ایک کونسپ کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور آپ سمجھ کے آپ دور لگانا شروع کیے تھے ریگولر کلاس میں وہی کام یہاں بھی کرنا ہے ریویجن میں آئیے سنی مری بات ریویجن اور پارشل ریپوزیشن کیا بتایا تھا پارشل ریپوزیشن کا مطلب ہم نے مان لوں فائپ مشین آپ کو بیچے ہیں اور آپ ڈیفولڈ کرتے ہو تو جب ڈیفولڈ کرو گے تو کیا ہوگا کہ دو مشین میں آپ چھوڑ دوں گا تین کو لے کے چلا جاؤ گا جو بھی مشین ہائر وینڈر لے کر گا کہ اس طریقے سا ریپوز کیجئے اور پھر مرے بچے ریپوز ہونے کی کہانی آپ کے چلتی ہے میں آپ کو یہاں پہ پتا نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا کہ ہو سکتا مرے بچے ایکزام میں وہ بھی کوشن آ جائے جو میں آپ کو ریویجن میں کرار رہا پوسیبلیٹی ہے جو پیچھے کے جو میرے دو میرے مراتھن ہیں جن بچوں نے پچھلی بار ایکزام دیا تھا ان سے پتا کرنا کئی سارے کوشن میرے میرے مراتھن سوٹ کے آ جاتے ہیں تو آپ کو بلکل ساری ساری باتیں سمجھ نی ہے آئیے پارشل ریپوزیشن کے ریوائز کر لیں ریویجن کوشن نمبر ایٹ پی پرشیج فور کارز بہت دھانسوم کوشن پڑھتے ہیں پہلے فور کارز کہتا کہ 14,000 ایچ مطلب کہ ایک کار 14 کار کتنے کے ہو گئے 56,000 یہ آپ کا کیش پرائیس ہو گئے ہائر پرائیس کہتا کہ فور آل دو فور کار 60 ہے 56,000 کا کیش پرائیس ہے اور ہائر پرائیس 60 فرش زیادہ کیوں بد ماش انٹریس ہوتا اس کے اندر میں تو زیادہ ہو گئی ہوگا وہ کہتا ہے کہ 15,000 کا ڈاؤن پیمنٹ کر دو and 3 انسٹالمنٹ ہوگا انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ بتا رہا ہے case 2 ہوگیا case 2 میں انسٹالمنٹ کا ماؤنٹ بتا دے گا وہ کہتا کہ 15,000 ایچ تو 15,000 ایچ آپ کا انسٹالمنٹ 3 ہوگیا 45 کے پلس 15 یعنی 60 کا ماؤنٹ ہوگیا پھر کہتا کہ interest is charge at the rate of 5% پر Interest بھی بتا دیا یہ case 2 میں کوشن جا رہا بھائیر depreciate cars 10% on SLM method straight line SLM سے پچھلے والے میں WD بھی تا یہاں پہ SLM method کی بات کر رہا after having paid down payment and first installment بھائیر could not pay the second installment down payment کیا first pay again second میں default ہو گیا seller took position of the three cars میرے بچے car out of four جو آپ کا higher vendor ہے کتنے پہ کہتا ہے کہ اس کی value کیسے نکالی جائے گی 3 car کتنے پہ repose ہوگا to be calculated after depreciating car 20% on WDB 10% depreciation charge کر رہا اس لئے method سے higher vendor کبھی بھی اس کی بات نہیں مان بھئی ہم تو جو repose کریں اس طریقے سے کریں گے اس کی value ایسے لگائیں کر لیں گے ایک car چھوڑ دیا گیا 3 کو repose کر لیا گیا بات open the laser account in the books of both the parties and disclosure بتاؤ ki ki dکھائے جائیں گے آپ کے balance sheet میں in کا balance sheet presentation میرے پیارے بچوں میرے بھولے بھولنا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلے آپ کو case سمجھ کے یہ کام کرنا ہوگا تو ہم نے کہا کیا وہ ہی کام کیا یہ لیجے آپ کا cash price کہتا ہے یہ کون سا یہ کیا کر دیا کوشن الگ answer الگ یہ کیا آگیا یہ میں میں نے کسی اور کوشن کا یہاں پہ answer لیا کوشن آپ کا ہے تو کوئی بات نہیں آؤ نا کون time is کرے گا اس کا cut کر کے یہاں پہ اس کا answer ہے اور میں آپ کو یہ پہ کرا دیتا ہوں ٹھیک نا پھر نیچے کا دیکھ لیا نیچے بلکل صحیح کیا میں نے بس یہاں پہ صرف دکت آپ کا کر دیا ہے تو آئیے فڈا 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 میرے ساتھ ایک تو ہم نے لکھا جی یہاں پہ cash price cash price یہ ہمارا interest اور ہمارا یہ installment ٹھیک نا cash price کتنا ہے آپ 56,000 تو cash price 14,000 ایج تھا 56,000 ہو گیا 5% کہتا ہے 5% آپ کا 15,000 کا down payment 15,000 کا down payment اور اس کے بعد 3 آپ کے installment پہلا 15,000 دوسرا آپ کا 15,000 اور تیسرا آپ کا 15,000 تو یہ 1st 2nd 3rd آپ کا یہ پہ ہو گیا فٹا فٹا میں ٹائم اس نہیں کنا چاہتا تو مجھے بتاؤ جلا یہاں پہ 15,000 ہم نے ڈاؤ payment ڈھٹا دیا کتنا آگیا 41,000 کا amount 41,000 پہ 5% کتنا ہو جائے گا 20,000 20,000 تو 15,000 میں سے اگر میں 20,000 کو minus کروں تو یہاں پہ آگیا 12,950 بتائی کتنا بج گیا اگر میں 41,000 سے minus 28,000 50 جلدی سے 28,000 50 total amount پہ interest بتائیے 14,0 3 rounding up میں تو اگر میں 15,000 میں سے minus کروں 14,0 3 تو amount آگیا آپ کا یہاں پہ 13,597 کا amount بتائیے balance کتنا بج گیا اگر 280,0 50 میں سے اس کو minus کیا 11,4 453 453 last جو installment ہوگا کبھی اس پہ نہیں نکالتے ہم لوگ کیا کرتے interest ہمیشہ نکالتے 15,000 minus 14,453 کے بیچ difference ہے آپ کا تو آپ بتائیے 15,000 میں اس کو minus کیا تو کتنا آگیا 5,47 اور یہ آپ کا پورا 14,453 ختم ہوگی بات آپ کو ٹائم تھوڑے ویس کرنا ہے گلتی سو کار دو نا یا میں نے کسی اور کوشن کا یہاں پہ ڈال دیا اب آئیے شروع کرتے never ever forget to prepare آپ کا ڈائیگرام before proceeding for accounting بینہ ڈائیگرام بنائے بگر اگر آپ چلے گئے میرے بچے آگے تو سمجھو کہ سارے سپنے چکنا چور ہو جائیں گے تو آو نا ایک بار ہم فٹا فٹ کیا کریں اس کوشن میں ڈائیگرام بنائیں کیا بتا رہا جی ڈیٹ بتا رہا printout نکالو اور اسی میں میرے ساتھ کرو آپ کو ساتھ ساتھ ریویجن بھی ہو جائے گا لگ سے نہیں کرنا ہوگا یہاں میرے بچے پرشیج کی entry کریں گے down payment کی entry کریں گے ایک سال گزرنے کے بعد interest آپ کا due ہو چکا ہے اس کی entry جائے گی installment کو pay کرنے کی entry ہوگی پرشیجر depreciation چارج کرے گا اس کی entry ہوگا یہاں پہ default ہوا ہے تو interest تو due ہوگا installment pay نہیں ہوگا depreciation چارج ہوگا اور goods کو repositions کرنے کے بار اس کے آگے کی کہانی ہم نہیں کہیں گے تب تک جب تک کوشن خود نہ بول دے ایک regular class میں کوشن کر بولے تو یہ ہم end کر دیں گے تو آپ دیکھو یہاں پہ کیا کریں گے میں شروع کرتا ہوں کوشن ہمارے سب کچھ ہو چکا ہے ہم نے کہا ہمارے بچے یہ رہا ہمارا diagram اور پرشیجر پی جو ہمارا پرشیجر پرشیجر کیا کر رہے جی پہلے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا چکی یہاں پہ اس نے بولا کہ car assets ہے جب بڑھتا ہے ہم ڈیویڈ کرتے ہیں گھٹنا کریٹ ہوتا ہے higher vendor liability ہے اس کو payment کرنا ہے increase کرنا کریٹ اور decrease آپ کا debit ہوتا ہے تو car میں کیا بولا two higher vendor ہمیشہ entry cash price سے ہوگی یہاں پہ two higher vendor higher vendor buy cash کیا 56 000 اس کے بعد پھر down payment ہوا down payment ہم نے کر دیا two bank account two bank cash کچھ بھی کر سکتے کوئی دیکھت نہیں ہے پھر ایک سال گزرنے کے بعد یہاں پہ interest ڈیو ہوگا تو ہم نے کیا buy interest یہاں پہ کر دیا پھر installment پہ ہوگا تو liability ہماری کم ہوگئی installment ہم نے کیا کیا 15000 payment کر دیا پھر depreciation charge کر دیا دھانی جے depreciation کا rate 10% SLM ہمیشہ دیکھنا کہ کون سا rate پر chaser کے لیے بائر کے لیے 10% SLM تو ہم نے کیا 10% یہاں depreciation charge کیا SLM سے 5600 ایک سال گزرنے کے بعد مرے بچے car کی value اتنی بچ گئی اور higher vendor کو مجھے اور payment کر next year کے starting میں آئیے that becomes opening balance of car and this is the opening balance to a higher vendor clear یہاں تک yes sir پھر آپ نے کیا second year میں آئے اور second year میں آپ interest due ہوگا تو second year 1403 interest ہم نے due کیا اوپر click question میں نے کیا ہوا دوبارہ نہیں دکھاؤ گا installment pay نہیں وامر بچے installment pay کرنے entry نہیں کریں لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کی آپ depreciation تو charge ہوگا نا کیونکہ purchaser اس سال بھی assets کو use کر چکا ہے تو ہم نے کیا کیا اگر full reposition ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں جتنی یہ value ہے سب کو add کر بول دو یہاں پہ کیا جی تو آپ کا car account یعنی کہ اتنے کے بدلے میں آپ کا car چلا گیا بٹ کیونکہ یہ فول reposition نہیں ہے میرے بچے آپ کے out of four three car لے کر جائے گا آخر کتنے کی value کے بدلے میں ہمیں نکال پڑے گا تو یہ جو ہے نا کہ آپ three cars کتنے پہ جائے گا اس value کو نکال پڑے گا اور یہ دیکھئے کہتا ہے کہ three cars وہ لے کے چلا گیا at an agreed value to be calculated after depreciating car 20% on wdb method 4 میں سے three car لے کے گیا بولا کہ ہم 20% depreciation charge کر جو value ہم اتنے پہ لے جائیں گے یہاں دکھنا یہاں پہ car کتنے سال huge کیا گیا ہے two years تک two years two years 20% کے حساب سے ہم نے کیا کیا پہلے 3 car کی cash price 14 000 into یہ ہمیشہ بتائے گا کہ goods reposes ہوگا آخر کس طریقے ہوگا تو یہ لے لیا depreciation first year ka 84 20% کی سال یہ آگیا second year ka 26 880 جو 3 cars آپ سے reposes کر لیا گیا 26 880 پہ تو higher procedure کیا کرے 2 car یہ میں نے غلط کر دیا یہ 2 car آپ کا ہوگیا 26 880 پہ اور جو بچ گیا میرے بچ وہ آگے ہم pay کریں گے یعنی کہ higher vendor کو ہمیں جتنا total pay کرنا تھا اس میں سے اتنا payment ہو گیا کیونکہ 3 cars نے reposes کر لیا 2 car اب یہ ہم کر آئیں جو بھی نام ہو گا مطلب یہ higher vendor ہو گیا میں کچھ گلتی کر دی ہے جو بھی نام دیا رہے گا higher vendor account ٹھیک نا higher vendor میں کیا بولا 2 car تو car میں کیا بولیں by higher vendor account اب جو 3 car آپ کے پاس اس نے reposes کر لیا اس میں کیا گھاٹا کیا فائدہ وہ ہم نکالا کرتے تھے تو اس کو نکالنے کے لئے ہم نے کیا کیا یہ پہ start کیا computation of profit loss on cars reposes کتنے car reposes ہوں 3 cars تو 3 cars جو reposes profit loss نکالیں کیسے نکالتے تھے ہم پہلے دیکھتے book value of 3 cars on date of reposes جس دن ہمارے پاس سے car گیا اس کی value تھی کتنی ہمارے پاس یہ دیکھئے 50,400 بچے car کی value تھی starting میں اور اتنا depreciate ہو گیا ایک سال میں ہم نے اتنا use کر لیا یعنی کہ سال کے starting کے value ہے اگر 56 net کو منس کر دے تو value نکال کے آئے گا تھی on date of reposition تو ہم نے کیا کیا جی بولا 54 minus 56 یہ 4 car کی value ہے on date of reposition تو 3 cars کا کتنا یہ 33 600 تو بچے جو چیز ہمارے پاس 33 600 کا تھا وہ اتنے میں reposition ہو گیا تو ہم loss کتنے کہو گیا یہ جو ہمارے پاس value اتنے کی تھی وہ اتنے میں چلا گیا تو loss کتنے کا ہو گیا 67 20 کا اور جو 67 20 کا آپ کو loss ہو گیا اس loss کو ہم کیا کریں گے کہ ہمارا car پر ہمیں loss کتنے کا ہو گیا 67 20 ہمیشہ جب بھی partial reposition ہو گا تو وہ value نکال جس پر reposition ہوا جس کو ہم کیا کریں گے کہ آپ یہاں پہ higher vendor میں debit کریں گے اور اپنا car کا دکھائیں گے اور car اگر اتنے میں کوئی لے چلا گیا reposition کیا تو کیا گھاٹا فائدہ وہ بھی نکال ہوگا کیسے نکالتے جب reposition ہوا اس دن کی value نکال لیے اور اس ہمارے پاس کتنا رہ گیا اتنے کا رہ گیا balancing figure کہہ دو یا تو کہہ دو کہ balancing figure ہے یا پھر ہم نے اس کا بھی طریقہ بتایا تھا اس کو نکال نے کا کہیں گے بھیا 50400 منس آپ 56 net یہ end کی value ہے کتنے car کی 4 car کی ہمارے پاس کتنا رہ گیا one car تو one car نکالو گے تو یہ ہی نکل کے آگا یا تو balancing سے نکالو چاہے ایسے نکالو آپ کی مرزی ہے کام ختم ہو گیا پارشل reposition ختم ہو گیا میرے پیارے بچوں repeat کر رہا ہوں جب بھی پارشل reposition ہوگا تو یہ دو چیز آپ کے لئے بہت important بنے گا ٹھیک نا اچھا میں آپ کہو تو اس کو نا higher book میں کرا دیتا ہوں تاکہ پورا revision ہو جائے ایسے ریوائج کرو نا کی زندگی بھی کہے کیا مست revision کیا تو میں لیجے اب آج رہا میں یہ پہ دکھا دیتا ہوں کیا in the book of higher vendor میں اس کا دکھاتا ہوں in the book of in the book of higher vendor مجھے بتائیے کیا کوشن میں higher vendor کا نام بتا رہا کیا کیا اسے نام بتا ہے پی نے پرشیج کیا تھا کار نی ہائر ونڈر کا نام نہیں بتا رہا تو ٹھیک ان بوک سب ہائر ونڈر تبی ہائر ونڈر کار اکاؤنٹ بنائے گا نہیں بنائے گا یہ کون سا اکاؤنٹ بنائے گا پرشیج اکاؤنٹ بنائے گا کیونکہ مجھے پی سے کتنا لندن کرنا ہے اسی کا کام ہوئے گا اور کتنا مجھا آتا اس کو بنانے میں ہمیں اس ہی کو reverse کر دینا ہے اس نے کہا buy car تو ہم کیا بولیں two sales two sales کتنے sale ہم 56,000 with the cash price down payment تو ہم بولیں اس نے two bank کیا تو buy bank account کتنا آپ کا 15,000 amount 15,000 پھر آپ نے بولا ابھی آپ سے لینا ہے کتنا amount لینا 20,50 پھر installment pay two bank تو ہم کیا بولیں buy bank ہم نے installment receive کیا ہے buy bank کتنا amount ہو گیا 15,000 کا installment تو کتنا بج گیا buy balance cd cd کتنا ہو گیا 28,050 rupes ka amount یعنی اتنا پیسہ اور ہمیں لینا ہے ہم اگلے سال میں آگئے two balance bd ہمیں 28,050 ابھی اور آپ سے لینا تھا اس کے ساتھ اگلے سال کے end میں جو interest ڈیو ہو گیا وہ بھی ہمیں لینا ہے 1403 1403 اتنا amount ہمیں آپ سے لینا ہے جتنا amount ہمیں آپ سے لینا ہے اس میں سے اتنا amount کا تو ہم نے goods repos کر لیا تو two car لکھے گا ہم بولیں by goods repos account کتنے ملے کے چلا گیا 26,880 amount اور جو اور میں آگے آپ سے collect کروں گا 2573 2573 amount یہ کام ختم ہو گیا اور آپ چاہے to GR account بنائیے goods repos account یہ پہ buy GR 6,880 کیا بولنا اس کے بارے میں hire vendor نے اس کا کیا کہتا 1200 اس پہ repairing پہ خرج کیا اور 35 میں کسی کو بیچ دیا تو آپ اس میں 1200 خرج کیے نا یعنی کہ اس کی cost اور بڑھ جائے گی 2 cash آپ کا 1200 اور ہم نے بیچ دیا تو buy cash لکھ دیں جو بھی بیلنس فگر آئے گا وہ profit loss یا by profit loss account کام ختم ہو گیا کیا دکت ہے کیوں میرے بچے نہیں کر پائیں گے ارے کتنے کوشن سم لوگوں نے کی ہیں بدماش ہاں ایک بات اور بتا دو آگے بڑھنے کے پہلے سو دھان رہنا اگزام میں کئی ایسا نہ ہو کی آپ account بنا کے آ گئے اور اگزام میں کہتا کہ make journal entries possibility ہے وہ entry پوچھ دے گا اگر entry بھی پوچھتا ہے تو میں تو آپ پاس paper pencil لے گا آپ working notes کی جی normal طریقے سے تھوڑا سا سا لکھتے ہو سجانہ نہیں کہ پوچھ نہیں پھٹا پھٹ کر کے ختم کرو سلوشن میں کیا کرو entry پاس کرنا شروع کر دو entry کیسے بنے گا ارے بدماش entry نہیں کرنے آتا 11 class پڑھ رہے entry اگر وہ کہتا پرشیجر کے book پی کے book میں entry پاس کرو پی کے book میں تو پہلا entry کیا ہو جائے گا جی car account debited to higher vendor account کتنے کا 56,000 56,000 پھر depreciation charge کرنے کا تو depreciation account debited اچھا نہیں سوری sequence وائج ہم ویسی جیسے diagram بنائے اسی طرح entry کر لیتے ہیں تو ہم نے پرشیج کیا پھر ہم نے higher vendor کا payment کیا تو higher vendor کا payment کیا تھا down payment to bank account ڈیگرام کے مطابق آپ entry دکھا دینا 15 15 سوری نیریشن لکھتے لکھتے نا پہ down payment made اس میں کون سا دیگت ہے پھر ایک سال کے بعد ہم آگے ہم کیا کریں گے جی اب یہ entry pass کریں گے interest ڈیو یہ تھا 2050 والا تو کیا کر دیں گے interest ہمارا expense دینا ہے کہ to higher vendor account پھر اس کے بعد installment pay کرنے to bank account پھر depreciation charge کرنے to depreciation to car account اس ہی کو entry میں convert کرنا کون entry بھی پوچھے گا پہلے laser بنا لینا لیجر بنانا 2-4 minute کام ہے پوری clarity آ جائے کتنے پری پوچھے سوا کتنا کیا ہوا پھر entry پاس کر لوں ٹھیک نا تو جو exam میں بولے گا ہم کام کر لیں گے یہ بھی چیز میں نے آپ کو complete کر لیا اور یہ یہ دیکھو میں نے کچھ بات یہ پہ لکھی ہیں یہ ضرور کر لی نا آپ ضرور ایک تو balance sheet میں کیا treatment ہو گا یہ ہمیشہ balance sheet میں کس کے book میں پوچھے گا جی پرچیجر کے book میں بجرہ بتاؤ کی balance sheet میں آپ اس کو ریکارڈ کروگے تو بچے balance sheet میں year میں balance sheet کو دکھا رہے تو دیکھو first year میں آپ نے کیا کی یہ پہ ہم نے کہا کہ car 56 minus 56 hundred ہے نا تو آپ کروگے car یہاں لکھئے 56 thousand اگر بولتا presentation تو depreciation ہم نے چارج کیا 56 hundred کتنے کا ہو گیا 50 thousand four hundred اور پچھے جتنا ہمیں first year کے end میں higher vendor کو pay کر na یہ دیکھو آپ first year کے end میں higher vendor کو کتنا pay کر na یہ 28 thousand fifty ہے نا اتنے تو pay کر نا تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ابھی pay کرنا وہ اسی میں منس کریں higher vendor جتنا pay کرنا ہے 28 thousand fifty اور پھر جو value آئے گا نا اس کو کریں گے باہر میں دکھاتے exam اگر پوچھ دے balance sheet میں 50 thousand four hundred minus twenty eight thousand fifty amount یعنی twenty two thousand three fifty amount یہاں لکھا جائے گا جس سال کا پوچھ دے آپ کا تو آپ کا پرشیجر کے book میں کہتا ہے تو balance sheet میں آپ کو یہ بتانا ہے جو اس سال کا جتنا cost ہے اور اس سال کا depreciation منس کریں جتنا ہائر وینڈر کو میں پی کرنا ہے ہائر وینڈر کو پی کرنا اس کو لابلیٹی سائٹ مت دکھانا institute آپ کو اپنے study میٹ میں آلاؤ نہیں کرتا ہم انہی کو follow کریں گے ہم اس ہی میں سر بولیں کہ کار ابھی تک ہمارے سب اتنے روپے کی آئی اگر وہ کہتا بتاؤ in the book of hire vendor بتائیے کہ hire vendor جو ہے اس کے بک میں کیا ہوگا تو آپ اس کے balance sheet میں یہ دیکھو آپ hire vendor کے اگر بک میں آجائے بچے تو hire vendor کیا کرے گا پہلے سال کے end میں ہمیں پی سے اتنے روپے لینے ہے ہمیں لینے مطلب ہمارا ڈیٹر ہے تو ہم کیا کریں گے پی کو asset کے روپ میں ہمارا یہاں پہ اس سائیڈ میں آپ پی لکھ دو یا کہہ دو کیا hire ڈیٹر کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو یہ لکھ دیجئے 28,050 بس کیونکہ ان کا کوئی asset ہے نہیں جتنا پیسہ لے اس کو یہاں دکھا دیں گے اگزام میں وہ چیزیں ہیں جن پہ اکثر بچے دھیان نہیں دیتے پھر بلتے پتہ نہیں کیا آگیا ہم نے تو پڑھا نہیں ریوائز کیا آپ کو کیا ہائر پرچیجر اور وینڈر بک میں سیلز میتھد میں کیسے ٹیٹمیٹ ہوگا ہم دیکھتے جا رہے دونوں میں ڈیفرینس کیا نیکل کیا ہم لوگ نے کیا کیا جی ہم نے اس کیا کیا اور اس کے بعد میرے بچے ہم نے کیا کیا پرچیجر پرچیجر میں آپ کو یہ نہیں بتا گیا کہ آپ جو ایسیٹ ہے اس پر اتنا چارج کر جتنا اماؤنٹ ابھی تک آپ نے پی کیا ہے اپنے ٹرک کے اگنٹ جیسے کہ مان لو اس ہی میں بات کر لیتا ہوں میں اس کا ریویجن کرا دیتا ہوں تاک دیکھت نہ ہو جیسے یہ کوشن آپ کا ہو گیا ہے نا یہاں پہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ جو چار کار آپ کو بیچے گئے تھے اس میں سے 3 کار کو ری پو جس کیا گیا اور وینڈر کہتا کہ کتنے میں لے جائے جائے گا تو کتنے میں لے کر جانے کے لیے اس سنٹینس کو بولنے کے بجائے پیمنٹ کیا پہلا والا دوسرے میں ڈیفولٹ ہو گیا لیکن جب کہتا کہ اماؤن پیڈ اگنس کار تو ہم نے کہا تھا یہ پورا لے لینا 15 000 پھر جو یہ 15 000 ہے کیونکہ اس میں انٹریس ملا ہوا ہے کیونکہ کار کو آپ نے ریکار کیا ہے کیش پرائس پہ تو اس میں سے جو کیش پرائس ہے وہ ہی لیا جائے گا یعنی کہ اس میں 1 2 9 5 0 add کیا جائے گا یہ جو پیمنٹ کیا ہم نے کتنے کار کے گنس کیا ہے 4 کار اس کوشن کے مطابق آپ کا تو 4 سے ڈیوائیڈ کرنا اگر 3 کہے گا تو 3 سے آتے میں نے آپ کو آلیڈ کرائی ہوئی ہے تو اس بات کو دھیان لکھیں گے اور میرے پیارے بچوں اس کے ساتھ بھول کر بھی مت بھول نہ ایک وہ کوشن جو میں کلاس میں آپ کو کرایا کیونکہ یہ ریویجن کلاس سارے کوشن کرانا next to impossible ہے جو میرا 21 نمبر ہے نا بکلیٹ کا جس میں کبیتہ نے 5 ٹرک پرچیج کیا در ایک بار اگرمینٹ چلا وہ آپ کچھ لے چلے گئی پھر نئے اگرمینٹ کے مطابق پیمینٹ کرنا شروع کیا پھر بشواس رکھئے آپ دی بیس کرنے والے اب ہی پتہ کیا ہوتا ہمیں کیا لگتا ہے جنرلی وہ تو ہم نے پڑھا نہیں اور اگزام میں وہی کوشن آگیا تو ہم کیا کریں گے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ نگیٹی مائنڈ آپ کا بولتا ہے میں نے دیکھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے نا اسی میں سے کوشن آتے ہیں اسی میں سے اگزام کوئی پتہ ہے کہ ہنڈر مارکز کا پیپر تف نہیں بنایا جا سکتا وہ کیا کرتا مکس سیمپل ایوریج بیلو ایوریج آپ کا تھوڑا سا تف ایسے کئی سارے کوشن ہوتے تو جو پڑھے آپ کا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ با گئی آپ کو یہ سر تو میں نے آپ کو کیا کیا اس کا ریویج کرائی میرے بچے now let's revise سپنس میتھڑ سیکن میتھڑ یہ تو اور بھی سیمپل تھا سپنس میتھڑ میں کیا پڑھا تھا میں ایک بار پھر سی کوشن سمجھانے کوشش کروں گا تاکہ فٹا فٹا لوگ ریوائز کر لیں ریویج کوشن نمبر 9 a limited purchase from CD limited machine costing 120 وہی کوشن جو میں نے اوپر کر آیا تھا نا سیم کوشن کو اب اس میتھڑ سکر کے دکھاؤں گا ٹھیک نا تو a limited purchase from CD limited machine costing 120 on higher purchase system payment 30,000 کہ down remainder 3 equal installment together with interest 5% a limited rights of depreciation 20% on diminishing balance method it paid the installment at the end of first but could not pay the next give the necessary leger accounts in the books of both the party for two years if the vendor took position of the machine and $5,800 which sold did $70 same which we had question that I showed the method of question here same way cash price interest installment we nukal don't forget to prepare diagram before proceeding for account don't forget to don't prepare diagram before proceeding we talk about procedure which will do before date date then date wise entry here سنیں گے کہ ایک تو آج آپ کا پرچیج کرنے کے انٹری ہوگی پرچیج کرنے کے انٹری اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ کا آج ڈاؤن پیمنٹ ہوا نا تو ڈاؤن پیمنٹ کے انٹری کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہیں پہ ہم پورا کا پورا انٹریس کو یہاں پہ ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں یہیں پہ جتنا بھی انٹریس اور نام کہہ دیتے ہیں انٹریس سسپینس اکان میں سوچ رہا ہوں اس کا ریویجن نا میں آپ کو جنرل اینٹری کے تھوڑ کر رہا ہوں زیادہ اچھا لگے گا آپ کا یہ لیجئے میں یہاں پہ in the book of purchasers in the book of purchasers purchasers ہے نا اور ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کون سے میتھڑ سے انٹریس سسپینس میتھڑ سے انٹریس سسپینس میتھڑ سے میں اس کا ریویجن کر رہا ہوں جو لوگ نے پڑھا ہوا ہے دیکھیں کیا ہوگا ڈاغرام پہ پہلے کیا کرو zero مطلب کی آپ کا on date of purchase on date of purchase جس دن آپ نے پرچیج کیا نا ایک تو آپ کیا کرو پہلا entry کرو assets کو پرچیج کرنے کا تو ہم نے کیا پرچیج کیا ہے machine آپ یہاں لکھیں گے machine account debited two machine کس سے پرچیج کیا تھا cd limited سے two cd limited یہ ہمیشہ entry آپ کا جو ہوگا وہ cash price ہوگا یعنی ki one lakh twenty thousand one lakh twenty thousand پہلا entry purchase کرنے کا اس کے بعد آج کیا ہوا ہے آپ کا down payment تو cd limited کی liability جو one twenty ڈانٹی کی تھی میرے بچے وہ آپ کا کم ہو جائے گا کتنے سے کتنا down payment ہم نے کیا ہوا ہے 30,000 تو 30,000 سے liability ختم ہو جائے گی and two ہم نے cash two bank کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ ہم نے کیا کیا یہاں پہ 30,000 کا payment کر دیا ٹھیک ہے دیکھو تیسری entry دھیان سنا آج ہی on date of purchase interest suspense method میں یہاں پہ purchaser کیا بولتا ہے کہ بھا ہمیں cd limited کو one twenty تو pay کرنا ہی کرنا ہے one twenty میں ٹھیک ہے 30,000 ہم نے pay کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ interest بھی تو ہمیں pay کرنا ہے اور وہ سال کے جب on the date of purchase جب purchase کرتا نا بچے اسی time پہ سارا interest پچھل والے method میں کیا ہوا تھا ہر ایک سال کا ہر ایک سال ہم نے interest due کیا تھا یہاں بولتا ہوا نہیں میں سارا کا سارا جو amount ہے نا 9,000 وہ کیا کروں گا cd میں add کر دوں گا یعنی کہ cd کی liability جو one twenty دکھایا تھا آپ نے to cd limited اس لیابلیٹی کو آپ کیا کرو 9,000 سے اور یہاں پہ بڑھا دو اور یہاں پہ نام لکھتے بچے interest suspense account ہمیں سو کیا بولتے ہیں interest suspense account آپ کو پتا ہے نا interest suspense کیوں بولتے ہیں اس لئے بولتے ہیں کیونکہ تین سال کا آگلے 3 years کا جو interest ہوگا نا وہ ابھی تک due نہیں ہوا ہے suspense میں ہے پتہ نہیں due ہوگا کی نہیں ہوگا default ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں interest suspense account to cd limit یہ لکھ ہم entry کرتے ہیں یہ تینوں entry کب ہوتا ہے on date of purchase اگر وہ interest suspense method ہے تو ٹھیک ہے نا اب دیکھو اس کے بات کیا ہوتا بیرے بچے سمیہ چلتا ہے اور آ گیا end of first year end of first year first year کے end میں تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ end of first year میں ہم کیا کرتے ہیں end of first year میں کیا کرتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اب تو ہم نے یہاں پہ پورے 9000 interest suspense میں ڈالے تھے لیکن اب تو آپ کا کیا ہوا ایک سال گزر گیا نا تو آپ کیا کروگے جتنا اس سال کا interest یعنی کی یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں interest interest اب آپ کا یہاں پہ expense expense ہم یہاں پہ recognize کرتے ہیں recognize کرتے ہیں ٹھیک اب یہ reason نہیں پوچھنا کیونکہ already میں نے کلاس میں proper طریقے سمجھایا ہوا interest expense کرتے ہیں اس کے بعد میرے بچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ installment کو installment کو ہم پے کرتے ہیں اور نو ڈاوڈ کہ ہم depreciation charge کرتے ہیں ٹھیک نا تو first year کے خیم ہو گیا 4500 تو interest suspense account کو 4500 سے کم کرتے ہیں اور ہم ڈیوڈ کیسو کرتے ہیں interest account کو interest account ہمارا expense ہو گیا کتنا 4500 پہلا entry due کرنے کی entry ہم یہاں پہ دوبارہ نہیں کریں کیونکہ سارا amount پہلے ڈیو کر چکے ان کے account میں پہلے add ہو چکا ہے تو first year میں جتنا interest confirm ہو گیا اس کو کیا کرو interest expense group میں دکھا دو تو suspense کو ہٹا کے expense دکھا دیتے ہیں اس کے بعد installment pay ہوگا تو جب installment pay ہوگا cd limited کو تم کیا کریں cd limited یعنی کہ ہماری liability account debit and two bank account بتائیے first year installment کتنے کتنے تھا 34,500 تو 34,500 ہم نے installment pay کیا اور no doubt کہ آج ہم اپنے machine پہ depreciation charge کریں گے تو depreciation charge کرنے سے depreciation account debited and two ہم کیا کریں گے machine account machine account کتنا آپ کا rate of depreciation کتنا تھا 20% تھا یعنی 24,000 ہو جائے 24,000 24,000 بس اس method میں ایک ہی بات سمجھ لینا کہ interest سارا سارا میں کیا کرتے ہم ایک سال add نہیں کرتے اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ہم نے جو entries account بنا کے دکھا ہے اس میں اس کا presentation ٹھیک ہے تو میں کام کروں اس کو ایسے کر کے اور اس کو اوپر کر کے تھوڑا سو اوپر ہے نا اب یہاں پہ آپ دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا یہ اب سنی میرے بات دھیان سے میں ان ہی چیز کو دکھاتا ہوں ہم نے کیا کیا بچے پہلے ماشین میں 2 cd limited تو ہم نے بولا 2 cd limited ٹھیک ہے یہاں پہ 120 اور cd میں بولا ہم نے buy machine 120 اگلا entry cd to bank cd limited کو ہم ڈاؤن payment کیا پورا کا پورا interest starting میں ہی ہم نے کیا buy interest آپ 9000 یہاں پہ add دیا پورا interest کتنا interest بنتا total آپ کا add کر دیا ہم starting काम ختم اب ہم اس سال کے end میں آگئے اچھا میں نے آپ کے لیے ایک account اور کھول دیا interest expense account exam میں پوچھ سکتا ہے cd by interest expense to interest expense 2 cd 9000 اب پہلے سال کے end میں ہم نے کیا کیا اس میں 45 interest expense مان لیا آپ کا suspense میں بول دیا buy interest کتنا 45 سمجھ میں آری بات نا یہ سر پھر cd limited to bank cd limited کا ہم نے payment کیا installment pay کیا تو cd میں کیا بول دیا two bank account اور پھر ہم کرتے سال کے starting میں ہی ہم نے کیا کیا interest expense پورا interest ایک ہی بار ان کے account میں add کر دیا ایک بار بار ہر ایک سال اپ نا پھر وہ آپ چلتا ہے ٹھیک نا اب آگیا end of second year again ہم کیا کریں جی تو secondary end میں پھر interest expense decognize ہوگا کتنا decognize ہوگا تو secondary expense کتنا 3000 یہ دیکھے آپ ہم نے interest suspense میں 3000 پھر کر دیا buy interest یہ دیکھو آپ کتنا buy interest 3000 اور اب 3000 ہی ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا installment یہاں پہ ہوا نہیں ہوا وہ نہیں ہوگا depreciation charge ہوگا یہ سر تو ہم یہاں پہ secondary depreciation بھی charge کر دیا ختم ہو آپ کا اب یہاں پہ کیا ہو رہا کہ goods آپ کے repos ہو جا رہے جب goods repos ہو گے تو یہ تو अब آپ کا جو interest 45 میں یہ تو ٹھیک ہے جو بچ گیا نہ بچ ہم کیا کریں گے CD limited میں reverse کر دیں گے یہاں پہ جتنا add کیا تھا اب تو 900 پیسہ نہیں دینا ہوگا تو by CD limited یہاں پہ آگیا CD اور CD میں کیا بولیں گے کہاں چلا گیا by CD اور CD S اور CD میں آگیا آپ پہ two interest account یعنی کہ اس میں سے ابھی ہم آپ کو payment نہیں کرنا ہے پیشلے والا آجائے گا two machine آپ کا 63 machine میں آگے by CD loss آپ کا 38 اور کہانی ختم ہوگی تو بالکل exactly same چیز ہے nothing different آپ کا ہم نے بہت اچھے questions class میں کی ہیں ایک بار اس کو revise کرنا پیج پلٹ لینا ساری باتیں سمجھ میں آجائیں ٹھیک ہے اب آئیے وینڈر کے بک میں یعنی کہ سیلر کیا کرے گا سیم چیز اس نے کیا کرنا بس آپ کو اس اکاؤن کو reverse کر دینا ہے سیم چیز میرے بچے کہیں کچھ نہیں آپ دیکھو نا یہاں پہ buy machine 120 تو two sales ہو جائے 120 buy interest suspense تو two interest suspense two bank buy bank buy 63 میں repos ہو گیا good repos آ گیا 63 تھا اتنا آپ نے خرج کیا اتنے میں sell کر دیا تو آپ کا profit loss ہو گیا exactly same چیز جو ہم نے کیا تھا پہلے وہی ہو رہا ہے nothing different آپ کا ٹھیک ہے نا ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوتا پلیز جو questions class میرے و چیجر کے book میں بھی بات سمجھ میں آ جائیں گی اور exam میں کوشن بہت سمپل سمپل آتے آپ آرام سے کوشن کر جائیں کہیں کوئی دیکھت نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد آئیے let's come to multiple choice question you know now everything اس کے اندر مجھے unnecessary کرانا پڑ رہا ہے یہ آپ study med کے کوشن سارے آپ کے ہاں پہ ہے in the higher purchase system interest charge by vendor is calculated on the basis کس پہ جی آؤٹس نگ cash price ٹھیک ہے یہی نا cash price آؤٹس سارے of first 75 at the end of second at the end of third year interest 12 percent point interest with installment at the end of second year کتنا ہوگا کون سا case ہوگیا آپ کا آپ کو یہاں پہ down payment ہے پہلا 3 installment ka اور rate of interest بچ یہ last case ہوگا جس میں نیچے some interest نکالتے کیونکہ ہمیں یہاں پہ cash price نہیں بتا we know the rate of interest we know the installment تو نیچے سے نکالتے ہو نا ایک سو higher purchase price over cash price کیا ہوتا ہے interest ہوتا ہے interest کیوں بتاؤ اس کو آر 3 limited purchase of machine on higher purchase system if interest is charged 20% amount of interest in second کتنا ہو جائے گا یہ کون سا case ہو گیا یہ cash price دیا ہوا ہے ہمارے پاس آپ کا installment amount بتا رہا ہے and we know the rate of interest یہ تو آپ کا second case ہو گیا cash price بتا ہے installment بتا rate of interest بتا ہے تو ہم second case سے کوشن نکال لیں گے in higher purchase system cash price plus interest کو کیا بولتے higher purchase price تو higher purchase price آپ کو کیا دیکھتا ہے کیوں نہیں ہو پائے گا یہ topic میرے بچے ہم نے بہت بہتر طریقے سے revision کیا ہے میں سارے بچوں سے again اس بات کو بولتا ہوں کہ آپ نے اس کے کوشن کریں گے اگلے revision part میں thank you بچے thank you thank you جی پہلے break میں چلتے ہیں چار منٹ کا بریک لیتے ہیں آپ چاہو تو مسٹی کر لو خوب سارا انجوائیمنٹ کر لو جتنی ساری مسٹی کرنا ہے ممی پا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور چار منٹ کا بریک لے کے آئیے اگلے چپٹر کے مشروعات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے بچے فور منٹ کا بریک اور پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر کے revision میں thank you کریں گے میرے بچے نام کیا بتا رہا ہے disclosure of accounting policy اس ون دیکھو اکاؤنٹس میں ڈیفرنٹ ایسے آئیٹم ہیں جو ہمارے پروفیٹ لوس کے ہوتے ہیں بیلنس شیٹ کے ہوتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے کی انویٹری کو ویلو کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ کا جو فکس سیٹ ہے یعنی کی پی پی ہمارا وہ اس تین کہتا ہے کہ آپ اس کو بک میں دکھانے کے آپ کئی طریقے ہیں کاس موڈل ہے ریولیشن موڈل ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو انویسمنٹ ہے انویسمنٹ کی اکاؤنٹنگ کرنے کئی سارے طریقے ہیں دو کمپنی کا اگر ایمیل گی مشن ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹنگ کرنے کا کئی طریقہ ہے ریٹائیمنٹ بینفیڈ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ کا ٹیکس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے پچھے یہ اس ون سی بھی کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی policy follow کیا ہے آپ ان کو disclose کیجئے ان کو بتائیے کہاں بتاؤں notes to account کے اندر میں کیونکہ اگر ہم نے disclosure نہیں کیا کہ ہم نے کون سا accounting policy فالو کیا ہے تو پرشانی کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے financial statement کے financial information کے جو users ہیں جو جاننا ہیں اگر آپ نے policy کون سا follow کیا آپ نے disclose نہیں کیا تو اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے accounting policy کو disclose کرنا ہے ایسا نہیں کچھ accounting policy کہیں اور کیا انہی باتوں کو میرے بچے اس one کیا کیا بولتا آئیے short revision کرتے ہیں پلیز آپ سارے بچوں سے request ہے اس class کو آگے بڑھانے کے پہلے کہ یہاں پہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے proper classes پہلے سے پڑھی ہوئی ہے تو آپ اس کا notes جرور پلتے گے آپ کو فائدہ ملے گا سنیئے چھپ چھپ نہ جاؤ مجھ سے یہ تو میں یہاں لے کے چلتا ہوں شاہد آپ کو دیکھ رہا ہوگا proper طریقے سے specific accounting principles جو بھی accounting principles ہیں اور ان کو آپ نے apply کیا ہے کس چیز میں کہتا ہے کہ in preparation and presentation of financial statement accounting policy کسی items treatment کی بات نہیں کرتا میری بچے اس کو present کیسے کرنا ہے ان کو financial statement پہ کس طریقے سے دکھانا ہے اس کے بارے میں بات اٹھتی ہے کون item کہاں دکھانا ہے تو یہ accounting policies کا آپ کا یہاں پہ ہوا ایک definition ہوا کی ریفر to specific accounting principles and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statement جیسے example میں نے دیا آپ کو investment کا retirement benefit कैسے ہوگا need for disclosure of accounting policy ہو سکتا ہے ایکزام میں دو نمبر کا جا ہے کہ کھو many areas where more than one method of accounting is followed for proper and better understanding یہ word important ہے exam میں آگر آئے need for disclosure of accounting policy تو یہ line important ہے for proper and better understanding of financial statement it is required that all significant accounting policies in preparation of financial statement should be disclosed at one place at one place میں بتا disclose करे यह कि कही disclose करे कुछ कही और वह एक जगा होता है तो actually notes to account के अंदर में जहाँ यह यह disclosure जो होता है कम 500 200 200 200 200 200 500 पेज के होते है तो सब कहा disclose करना notes to account में यह कि एक जग़प पर at one place बड़ा ही important है हो सकता है कि आप से MCQ बन जा है तो ध्या नगरा at one place आप का होना चाहिए कहते कि accounting policies को select करते समय कौन कौन से points आप consider करने है यानि accounting policy का selection करते समय कौन कौन सी बाते conservative हो जाना मतलब कि जो future में जितने सारे losses आपके होने है उनका provision बनाई उसको उनका estimate लगाई उनका provision बनाई और दूसरा मने बच्चे prudence कहता है कि future में जो gain होने वाला उसको कोई ज़रूत नहीं expect करने का but loss जो होने वाले है जो आपके expenses होने वाले है उनका प्रोपर provision बनना चाहिए during the current year substance of a form कहता कि आप accounting करते समय किसी भी form यानि legal form को मत देखो कि वो चीज legally आप उसके honor हो कि नहीं हो आप उसके substance को देखो substance का मतलब कि आप उसको अपने पास कैसे use करने वाले हो आप के लिए use कैसा है समझ़ मरी बात ना legal form का मतलब कैसे legal form legally आप उसके honor हो कि नहीं को ही मतलब नहीं होता आप को समझना है अब जैसे मैंने एक class में आपको बड़ा simple example दिया हुआ इसे कई सरे दिये बट मैंने बटाया substance उसका देखते कि हमार लिए एक asset है हम उसको assets group में दिखा तो accounting policy को select करते समय तीन बाते ध्यान एक तो हम prudence बनके accounting policy select करेंगे दूसरा हमने क्या देखा substance over form हमें legal form बेटर presentation आपका हो जाए तो exam में आ जाए जड़ा बताओ points to be considered for आपका while selecting accounting policy accounting policy को select करते समय कौन से point ध्यान एक हमने बोला prudence एक substance of form तिसरा आपका maturity याद रहेगी बात ये से क्या ये जो accounting policies आपने select किया अब account जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा वह ये revision class आप जानते हैं कि fixed assets को accounting करने के हमारे पास दो तरीक है या तुम cost model पर करें या फिर रिवलिशन मॉडल पर तो क्या ये जो आपके account मान लो कि हमारे जो enterprises हमारी company उसने cost model को पहले से ले किया अब वो revolution model पर shift होना चाहते या पहले revolution पर थे अब मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ क्या ये feasible है क्या मेरे बच्चे तीन ऐसी situation है जहां पर A.S.1 कहता है कि आप accounting policy को change कर सकते हो या क्या जी एक तो आपका अगर हमारे country का जो आपका depreciation अगर method को चेंज करते थे तो आपका retrospective लेकिन आप A.S.10 के अंदर में कहता है कि आपको prospective change apply करना जो method of charging depreciation is not the part of accounting policy चेंज in accounting estimate आता है बट example के तोर can be changed पहला बता रहा है when it is required by law अगर हमारे country का 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 आपका चेंज करो तो चेंज करना पड़ेगा for compliance with accounting standard अगर A.S. में को change आजा तो हमें उसको follow करने चेंज करना पड़ेगा policy and when it is considered that change would result in more appropriate presentation of financial statement अगर change करने से हमारा जो financial statement है बहुत बेहदर तरीके सम उसको present कर पाएंगे या जिस तरीके से दिखा रहे उससे जादा अच्छे बात clear फिर हमने क्या देखा कि आपका need for disclosure disclosure की requirement इसलिए क्योंकि तू आपका मैंने कहा था for proper and better understanding of financial statement आपको change करने पड़ेगा तिसरा कौन-कौन से points हमे consider करने पड़े हमारे एस ने कह दिया या फिर हमे खोद लगता हमारी management को लगता है कि accounting policy change करने से आप more appropriate presentation कर पाएंगा financial statement का तो change कर सकते है fundamental accounting exemption हो सकता है कि एक्जाम मेरे exemption में covered होते क्या 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 होता है रिपीट कर fundamental this is basic fundamental है यह basic accounting exemption accounting करते समय जो basic बाते जो सबके दिमाग में होनी चाहिए हम उसको बोलते fundamental accounting इसको short में क्या बोलते FAA हम मानें कि आपने जो accounting किया है वो going concern को follow करते बिजने हमेशा चलते चला जाएगा यह मानते वे अपने accounting किया है हम मानें कि आपने consistency को maintain किया है यानि कि जो accounting policies आप follow कर रहे consistent basis पर follow कर रहे ऐसा नही है कि आप ने आज कुछ और किया कल कुछ और किया इस साल कुछ और अगले साल कुछ और आइसा नही consistency आप follow कर रहे तिसरा किया एकुरूल बेसिस accounting accounting आप ने किया है डियू बेसिस पे जो हमे 11 वी क्लास से पढ़ते आ रहे इस आप बता क्या हमारे पास है पहला हमने बात किया गोइंग कंसर्ण का दूसरा हमने बात किया आपका consistency किया सभी फॉलो करते आप ने भी फॉलो किया सभ ने फॉलो किया सभ इसको अलग से disclose नहीं करना कि कोई बड़ा काम नहीं कर लिया सभी फॉलो करते इफ नीड नोट बी डिस अगर اگر کوئی بھی ایک آپ نے FAA یعنی کہ اس تین میں سے going concern, consistency and accrual اگر کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک دو یا تین اگر آپ نے accounting کرتے سمیں follow نہیں کیا میرے بچے تو it is the duty of management to disclose the fact that this FAA has not been followed میں نے اس کو بتا دیا یہاں پہ if nothing has been written about FAA اگر اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں لکھے ہیں تو ہم مانیں گے کہ آپ نے کہا کہ جی سارے آپ نے یہاں پہ FAA کو follow کیے ہیں لیکن میرے بچے کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی FAA نہیں follow کیا تو that fact should be disclosed کہ بھئی ہم نے اس کو follow نہیں کیا یاد رہے گی بات آپ کو FAA follow کیا ہے need not be disclosed نہیں follow کیا تو آپ کو disclosure دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا as per AS1 AS1 کے مطابق پھر آپ کا ہے notes to account notes to account کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ جو بھی آپ نے SPL balance sheet بنائے ہوا ہے اس سے جو بھی policy آپ نے follow کیا ہے یا پھر میرے بچے جو آپ کا SPL and balance sheet کے جو items ہیں ان items میں کون کون سے item ہے ان سب کا detail discussion ہم کہاں کرتے ہیں notes to account میں ہم انہی کے اندر بتاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیا are the notes to account کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ question two marks میں آپ کو الگ سے پوچھ دے ہے نا تو are the explanation of management about the terms used in the financial statement آپ نے financial statement کو بناتے سمیج جو بھی terms جو بھی use کیا ہے اپنے trade receivable تو trade receivable پہ کیا کیا ہے اپنے مالوہ کی tangible fits تو اس میں کیا کیا ہے اپنے employees benefit cost لکھایا تو اس میں کیا کیا ہے جو بھی کچھ ہے ان کا آپ نے کیا کیا ہے جی یہاں پہ آپ نے proper explanation دیا ہوا ہے management gives explanation and the information about the items of profit loss and balance sheet and other items by way of notes to account اتنی بات کچھ دکت آپ کو نہیں ہونے والا ہے آئیے موسیقی ہنجی بچوں آگیا میں اور کھا بھی لیا اور میں آیا کہ اگر دس گھنٹے بھی record کرنا پڑے تو I'm comfortable enough I hope آپ لوگوں نے بھی کھانا گھومنا مستی انجوائے کر لیا اور آج آپ exam کے دہلیش پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا کھانا پینا نہ چلی تو بھی کام چلتا ہے آئیے شروع کرتے پروپرٹی پلانڈ ایکیپپنٹ پی پی ہم نے اس میں میرے حساب سے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے لگو 5 آرز ڈیووٹ کیے ہیں اس چیپٹر کو سٹیڈی کرنے میں پانچ گھنٹے تو آئیے جلدی سب اس کو ایک شورٹ ریویجن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس میں بھی کچھ نیومریکل کونسپٹ ہیں جو ہم نے یہاں پہ کورڈ کی ہیں جو اگزام میں آسکتے ہیں پی پی کا ڈیفنیشن میں ایک تہو تینجیبل اسیٹس ہیں جی انٹینجیبل نہیں آگا کیونکہ انٹینجیبل کے لئے اس ٹونٹی سکس ہے ہمارے پاس تینجیبل ہے ہیل فور یو جن پروڈیکشن اور سپلائی گوڈز سرویس اگز آپ چاہے گوڈز بنا رہے ہیں چاہے سرویس کر رہے ہیں ان کے پروڈیکشن میں ان کے سپلائی میں آپ کا کرنے کے لئے اپنے اس کو رکھا اور فور ایڈمنیس سٹیٹیو پروس اب یہاں پہ اس ٹین نے ایڈمنیس سٹیٹیو کا بہت واسٹ میننگ دیا ہوا ہے ایڈمنیس سٹیٹیشن کا مطلب کہ چاہے وہ آفیس یو چاہے سیلنگ کے لئے چاہے سٹین بائی اکیوپ مینٹ آپ کا ہو جتنے بھی چیزیں ہیں سب کچھ اس میں covered کیا گیا ہے بس بشرتے کی پورنٹ نمبر 2 سٹیسپائے ہو 12 مینے سہ سمیہ کے لئے آپ اس کو یو کر سکتے ہیں اگر یہ سٹیسپائے ہوتا ہے تو پروپرڈی پلانٹ ایکسکلوجن کیا اس ٹین میں covered جانور جو ہم لوگ یوز کرتے جی آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے اندر میں کیمل ہو گئے کاؤ ہو گئے ان سب چیزے کو یا پھر لائی پلانٹ جو پلانٹ سوتے وہ بھی covered نہیں کیا جائیں گے ایکس سپٹ آپ بیرر پلانٹ بیرر پلانٹ جو ہوگا دائٹ بیرر پلانٹ کو ہم نے کہا رکھا بچے آپ کا پی پی کے اندر میں بیرر پلانٹ کو چھوڑ کے جتنے بھی live stock باقی جو پلانٹ سوتے وہ covered نہیں کی جائیں گے بیرر پلانٹ کا مطلب کیا ان شوٹ جس پر آتے ہیں جس پر آتے ہیں جو 12 مینے سے زیادہ نہیں ہوں گے تو اگر آجا کی آجا فالنگ is not covered under the definition of pp اور آپ کا بیرر پلانٹ ہو covered ہے مشین ری انویسمنٹ پروپٹی ایوری تنگ آجا لیکن آپ کا پروڈیوس آف بیر پلانٹ کہہ دے چاہے آپ کا live پلانٹ کہہ دے تو دے نوٹ پلانٹ نہ ہو سکتا آپ کا اس پہ م سی کی آجا ہے ون مار کا کوش نہ آجا کی 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 اس میں exclude ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے ہمارا جو انڈٹی ہے اس کو فیوچر میں بینفیٹ ملے گا اور اس ایسیڈ کا کاؤس کو بھی آپ آرام سے میجر کر سکتے ہو دو بات ہے کہ جس پی پی کو فائنانشنل سٹیٹمنٹ میں دکھانا ہے جس کو آپ اپنا ایسیٹ ماننا چاہتے اس میں دو بات ایک اپنے اس کو آفیس میں آپ نے فیکٹری میں اپنے ایڈمنیسٹیشن میں یوج کر رہو شو روم میں یوج کر سکتے آپ اگر آپ کو بینفیٹ دے رہے تو اس میں آپ کا کورڈ ہوگا اور دوسرا اس ایسیڈ کا پی پی کا کاؤس میجر کر سکتے ہیں تو آپ کو ریکوگرینیز کا پارٹ جیسے ہم نے ریپلیس کر دیا میں اگر 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 اس کا ریکوگرینیشن کر ریپلیس کر رہو اس میں دو چیز آپ دکھائی دے دے کیا اس کا بھی کس کر سکتے ہو اور اس فیوچر اکنومی بینفیٹ آپ ملے گا اگر یہ ہو جاتا ہے بچے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ پی پی کی کی ریکنیز کر دی مطلب اس کو آپ سیل کر دی سیل کر کے جو بھی پرائس نکل کر دی دی دیکھو نا یہاں پہ کہتا the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management management نے جس طریقے اس کو use کرنے کے لئے سوچا تھا ویسی situation میں لانے تک وہ جتنے سارے خرچے ہوں گے وہ بھی اٹ کریں گے مطلب simply freight ہو گیا installation charge ہو گیا کچھ designing cost ہو گیا سب اس میں آ جائے گا یہاں پہ نئی بات جو ہم نے سکھائی تھی آپ کو وہ ہے initial estimate of cost of dismantling removing and restoring the site at which it is located جب اس 10 آپ کا introduce ہوا یہ ایک اچھا انہوں نے point add کیا کہ دیکھو جی آپ کو factory بنا رہے ہو اور factory آپ کسی اور کے لینڈ پہ بنا رہے ہو مال لو آپ نے لینڈ والے سے agreement کیا ہے کہ جب factory میں ہٹاؤں گا تو آپ کے side کو بالکل same کر دوں گا as before جیسے پہلے تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس time پہ یعنی کہ آج سے 10 سال 20 سال 50 سال جب بھی آپ کا جتنے سمیہ کے agreement کیا ہے اس سمیہ side کو جب restore کریں گے تو ہمیں 50 کرو روپی اور خرچ ہو جائے گا مال لو 50 کرو روپے تو جو آپ کا site کو restore کرنے کا خرچ آج سے 50 سال یا 20 سال کے بار لگے گا میرے بچے اس کی آج کی جو value ہے present value ہم وہ بھی assets کی cost میں add کرتے ہیں تو وہی کہا گیا ہے کہ initial estimate of cost of dismantling removing and restoring the site on which it is located at present value at present value اس کو ہم generally کیا بولتے ہیں decommissioning re-restoration یا پھر similar liability ایسا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں decommissioning re-restoration آپ کا charges جو بھی agreement جس نام سے ہوا ہوگا ان کا ہم کیا کریں گے initial estimate جو خرچ اس سمیہ ہوگا وہ آج کی value پہ ہمیں کیا کرنا اس کا present value لینا ہے اور اگر کوئی trial run ہم نے کیا ہے جی اپنے factory کا اپنے plant کا اپنے machine کا اس پہ trial run سے کچھ ہمیں مل گیا سمان ہم نے اس کو بیچ دیا بیچ کے کچھ پیسہ نہیں کبر ہوا تو sale of scrap during trial run کو ہم کیا کریں گے منس کریں گے یہ ہی ہمارا cost ہوگا میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک آپ کا example بھی آپ کے لیے رکھا ہوا بہت پیارا سا جو اگزام میں شاید اگر آئے تو ہم اس کو سمجھ لیں ون مار کی کوشن کے لیے کہ جیسے purchase price of machine آپ کا 8 lakhs ہے install کرنے کے کھرچے consultancy charges import duty freight charge to bring the machine bring that machine یہ سبھی کیا ہوگا یہ one time cost ہے جتنے بھی کھرچے acquisition کے time پہ pay کر رہے ہیں and that should be one time cost ان سب کو add کریں گے insurance پہ کیا ہم نے freight کا وہ بھی add ہوگا ہاں insurance جو پرینم machine کا کڑاتے وہ add نہیں کرتے کیونکہ وہ تو regular کھرچے آگے کے لیے آپ کا جو install کرنے تک لانے تک میں جو خرچے کر رہے ہیں راستے کا ہم نے insurance کرا دیا کچھ designing cost everything will be added up estimated cost of dismantling after five years 120 ہمیں لگتا ہے کہ جب site جہاں پہ machine fit کر رہے ہیں جب وہ ہٹائیں گے تو ہمیں 1 20 سار پہ کچھ خرچ لگے گا اس کو dismantle کرنے میں جو خرچ پانچ سال کے پار لگے گا ہم اس کو نہیں لیتے ہم اس کا present value لیتے ہیں 70 120 جو 5 years کے بار لگے گا اس کی آج کی value 70 000 and sale of scrap during the trailer آپ کا trailer میں جو scrap 25 پہ بولتا آپ entry کرو یہ 8 lakhs 50 30 کتنا ہو گیا and 40 9 20 9 20 9 30 9 30 plus 70 9 30 plus 70 8 lakhs ہو گیا 8 lakhs 2 اوپر والا ہی بدوانش 8 80 میں لکھا بھی یہاں پہ 8 lakhs لیا 50 30 40 000 10 000 لیا اور ہم نے ٹرائلن والا کیا کیا اس کو منس کر دیا ٹھیک نا تو یہ 9 5 000 آگیا یہ 9 5 کا ہم نے پیمنٹ کیا ہے نیٹ amount یہ جو ہمیں recovery ہوا وہ پیسہ آیا ہوگا باقی سب پی ہوں گے تو نیٹ amount 9 5 000 ہمارے پاس سے گیا اور یہ 120 جو ہمیں پی کرنا 5 سال کے بعد اس کی آج کی value کیا 70 تو ہم نے کیا کیا provision for decommissioning comissioning liability کے نام پہ ہم نے 70 اس کو record کیا کیونکہ ہمیں 5 سال پیسیشن چارج کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اور ہم نے یہ بتا دیا کہ provision for decommissioning liability یہ کہاں جائے گا یہ balance sheet میں long term provision میں جاتا ہے کیونکہ یہ چار سال پانچ سال دس سال کے بعد اس کا requirement آئے گا تو machine account debited پورے amount سے جتنا payment کیا two bank گے اور entry complete آؤ پھر ایک point ہمارا یہاں deal کرتا ہے اس 10 کی بھئی اگر مان لو کہ آپ نے کوئی interest pay کیا ہے آپ کوئی assets purchase کیا اور assets purchase کیا آپ نے create pay اور آپ کو interest pay کرنا تو پھر کیا کریں گے وہ کہتے بھئی اگر normal create period normal period سب کو ایسا ملتا ہے تو یہاں کوئی interest element نہیں ہوتا جس سے ہم machine purchase کر رہے ہیں جس ہم assets purchase کر رہے ہیں ہمیں normal create period دے رہا ہے جتنا دوسروں کو دیتا اتنا ہمیں بھی تو اس میں کوئی interest نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی normal سے زیادہ ہمیں دو سال تین سال پانچ سال کا payment کر رہا ہے جی تو سوری پانچ سال کا period دے رہا ہے تو confirmed ہے کہ اس price میں کچھ interest ملا ہوگا وہ interest میرے بچے ہمارا assets کا cost نہیں مانا جائے گا جس سال کا جتنا جتنا interest ہے unless it is capitalized as 16 borrowing cost A16 یعنی borrowing cost کہتا ہے کہ آپ اس کو capitalized کر سکتے اگر ہم assets کو self construct کر رہے ہیں تو بنانے کے period کا interest ہوتا ہم assets کی cost میں ایڈ کرتے ہیں تو اس لئے کہا گیا کہ A16 اگر کہے گا جب تو interest کو ایڈ کرنا اگر نہیں کہتا تو جس in case of exchange with other assets یہاں تھا if payment is deferred beyond normal period what بتا رہا interest should be recognized as expense over the period of create expense کو کیا کریں گے آپ کا expense مال لائے unless such interest is capitalized as per A16 A16 آپ نے پڑھا ہوا میں بتا دوں تھوڑا سا A16 کہتا ہے کہ اگر اگر اپنے assets پر چیز کیا ہے تو پھر interest کو cost مال آلاؤ نہیں کرتا وہ بتا ہے کہ پروفیت loss چارج کریں تو وہ ہی پروفیت loss اکاون in the year in which that amount has been paid unless it is آپ recognized as part of cost as per A16 آپ کا تو آپ کو بات mention کر دینا ہے ٹھیک اگلا A16 کہتا ہے کمپیٹیشن of cost of asset in exchange with other assets اگر ہم نے کوئی assets پر چیز کیا کسی اور assets کو exchange کر کے مطلب کی پورا ایک assets دیا دوسرا لیا تو کہتے کہ جو پرشیج کیا اس کی cost کیا مانیں گے تو پھر پچھے یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کو A16 کہتا ہے cost of an asset acquired in exchange for another asset should be measured at fair value آپ اس کو fair value پہ measure کریں گے پڑ کون سے assets کے fair value پہ تو یہاں پہ further explanation دیا ہوا ہے کہ جو assets آپ نے پرشیج کیا یا جو آپ نے پرانا assets اس کو exchange کیا مطلب کہ جو آیا یا گیا ان دونوں میں سے جس کا بھی fair value آپ کو پتا چل جاتا ہے exactly being prudent سوالو کرتے وے امندار بنتے وے اگر کسی ایک کا پتا چلتا ہے اگر دونوں کا fair value پتا کر سکتے ہیں دونوں کا fair value تو جس assets کو آپ نے given up کیا ہے جس assets کو دیا ہے اس نئے assets کو لینے کے لیے تو جس asset کو دیا ہے اس کے fair value پہ مطلب اس کی جو actual market value ہے اس پہ کیا کیجئے اس کو رکو نائج کیجئے سنیں دیان سے کہتا ہے کہ ایک تو a میں کی آپ کو fair value پہ مجر کرنا ہے پھر بی پونٹ کہتا آپ کو یہاں پہ if an enterprise is able to determine reliably the fair value of assets given of and the fair value of assets given up is used to measure the cost of assets required ایسا ایسا میں بولا گیا ہے اس کا ریزن کیا ہے ہم نے کلاس پہ ڈسکس کیا ہوا ہے وہ اتنا کیا جانا ریویجن کلاس ہے آپ پھٹ اپ پھٹ اس کو سمجھیں گے ٹھیک نا تو اس بات کو ساری بات آپ کے لئے mcq کے لئے بن سکتا ہے بڑا کوشن بھی بن سکتا ہے آپ جانا بتاؤ کہ cost of assets جو آپ کا ہے وہ اگر ایک assets کو دوسرے سے exchange کرتے تو ہمارا اس 10 کیا بولتا ہے تو کیا بولنگے it should be measured at fair value کون سا fair value کریں گے پھر اگلا یہاں پہ پوئنٹ ہے اگلا پوئنٹ ہے when several items of ppr for a consolidated price یہ note 3 کرنا چاہیے یہاں پہ نہیں یہ note 3 ہے اگلا note یا نہیں کی اگر several items of ppr for a consolidated price اگر ہم نے کئی سارے sets کو اکٹھا ہم نے پرشیج کیا کئی سارے sets کو اکٹھا پرشیج کیا اور consideration جو آپ کا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ اگر 10 type sets کو لیا اور ہم نے اکٹھا ہم نے پی کیا ہم اکٹھا decide ہوا ہے ہرے کا ہم consideration کتنا decide کریں گے کہ consideration is a portion to the various items on the basis کو payment کریں گے 50 کرو روپے جو 5 میں کیسے divide کیا جائے گا کس کا کتنا price ہے تو کہتے ہیں کہ 5 جتنے بھی sets آپ نے acquire کیا ان کا fair value پتا ہے جو اس time پہ اور اس fair value کو ریشیو میں دیوائی کر دینا ہے اور وہ ہی ہر individual cost ہو جائے ہم دکھائیں کتنے پہ دکھائیں میجرمنٹ کی بات کر رہے کسی پہ ہوگا cost price پہ ہوگا cost کیسے میجر کریں گے یہ ساری چیزیں cost کے اندر میں آپ آئے گا cost کو ڈیفائن کرتے سمیں ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ اگر کوئی deferred payment آپ کا ہے normal credit پیٹ تو کا fair value پہ ہم اس کو دکھائیں گے جب ہم کئی سارے assets کو اکٹھا لیتے ہیں اور consideration بھی آپ کا collective ہے کسی کتنا کتنا individual کا ہے تو on the basis of fair value of assets purchase ہم اس کنیشن کو سمیت ڈیوائیڈ کریں گے یہ تھا ہمارا initial recognition now come to subsequent recognition subsequent recognition کا مطلب ki recognition یعنی ki showing that asset that pp on the date of preparing the financial statement جب ہم balance sheet بنائیں گے है nha balance ہر ایک سال بنتا ہے ہر ایک کبھی بنا سکتے تو جب بھی balance بنائیں گے تو ہم کیسے کریں گے مرے subsequent subsequent recognition آپ دو ہے ایک ہے آپ cost model ایک ہے revolution model دونوں میں کسی کو follow کر سکتے cost model میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس cost price cost price کسے نکل گا اوپر میں بھی دکھایا میں نے this is the way to find out the cost price آپ cost cost price میں جس دن آپ balance sheet بنا رہے ہو اس دن تک depreciation that is called accumulated or provision for depreciation accumulated impairment loss impairment loss کیا ہوتا ہے جی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنا assets کی value book میں دکھ رہی ہے اگر اس سے جو benefit آپ کو future میں ملنے والا ہے مطلب کی book میں 5 لاکھ ہے بھٹ ہمیں لگتا ہے اور اس کی چار لاکھ ہی benefit ہمیں ملنے والا ہے تو ایک لاکھ سے جو فردر آپ کا decline ہے that is cool impairment loss تو آج تک جو accumulated impairment loss ہے اس کو ہم کیا کریں گے منس کریں گے اور on date of revolution جس دن ہم revolution کر رہے اس دن جو اتنا ہم نے اس کا value لیا ہوگا on date of revolution جب ہم نے ریویلو کیا ہوگا not necessary کہ جس دن ہم بیل شیٹ بنا رہے ہم اس دن ریویلو کی ہوں ہو سکتا آج سے دو سال پہلے چار سال پہلے پانچ سال پہلے تین سال پہلے کیا ہوگا جب بھی ریویلو کیا میرے بچے وہ ہم value لکھیں گے اور اس کے بعد آج تک اور آج تک اگر اس کے بعد بھی ہم نے کیا تو پھر ریویلو موڈل میں یہاں پہ کچھ اور بات ہے کہ اگر آپ کسی item of PPE کو ریویلو کرتے ہو تو آپ کو entire class of PPE کو ریویلو کرنا ہے جیسے کی PPE میں ایک class ہو گیا plant machinery furniture tools equipment machine ایک premise جتنے بھی بات بنایا ہے ایک air item ہے جتنے بھی آپ نے بنایا ہے اگر آپ revolution کرو گے تو اس category میں آنے والے جتنے سارے سیٹس ہیں سب کو ریویلو کرنا ہوگا مطلب selective revolution allowed نہیں ہے ایک class کا بتایا کہ land building machinery ship aircraft motor vehicle furniture جو بھی آپ نے class بنائی ہوگی class مطلب کہ جتنے سارے سیٹس ہوں گے سب کو ریویلو کریں گے ایک class کے اندر میں ایک کو ریویلو کر رہا ہوں دوسرے کو نہیں ایسا allowed نہیں ہے machine is a class machine is a class type ہو گیا اب machine میں ایک machine کو ریویلو کر رہا ہوں دوسرے کو نہیں کر رہا ہوں not allowed دونوں کرنا پڑے furniture کر رہا ہوں تو یہ بھی کروں سب کو ریویلو کرنا ہوگا یہ آپ کو بولتا ہے تو یہ بات دھان رکھیں گے ہمیشہ کیا سبسکوین ریویلو دیا ہے چاہے تو کو موڈل کو فالو کر لیجئے چاہے تو ریویلویشن پہ ہم کس کو فالو کریں گے یہ کمپنی کی جو منجمنٹ وہ ڈیسائیڈ کرتی جس پہ چاہے اس پہ کر سکتے ہیں یہ ریویلوشن موڈل میں جو ریویلو اماؤنٹ ہے کیا on date of preparing balance sheet ہے not necessary اس دن کا بھی ہو سکتا ہے but not necessary ہم نے جس ٹائم پہ ریویلو کیا ہوگا اس دن کتنے پہ ریویلو کیا وہ ویلو ہمارا کیا طریقہ ہوگا وہ بھی آپ کو یہ پہ اس 10 یعنی کی آپ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کو ریویلو کرنا ہے تو what policy you have to follow کون سا policy فولو کریں گے کسی آپ ریویلو کریں گے وہ کہتے کہ آپ نے ریویلو فرس ٹائم کیا ہے یا پھر سیکنڈ ٹائم مطلب کی سب سیکنڈ ٹائم نہیں یہ سب سیکنڈ سب سیکنڈ ریویلویشن اس کے بعد دو بار تیر بار کتنی بار بھی کر سکتے ہیں تو کیا یہ ریویلویشن فرس ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم آپ کہتے دیں گے اور اس سائیڈ میں اپنا ریجار سرپلس میں ریویلویشن ریجار کو بڑھا دیں گے ٹائم کر جائے گا جب بھی ہم ایسیڈ کو ریویلو کرتے مرمچ ریویلو کرنے میں کوئی پروفیت ہوتا ہے پروفیت ویدو نوٹ ٹرانس پروفیت لوس اکاون وید پروفیت ویدو ویدو ڈیر ریویلوشن ریجار ویدو یاد تو ریویلوشن ریویلوشن ریویلویشن پروفیت کوئی بھی نام یا ڈیر پروفیت اگر اگر ریویلوشن پروفیت کردیں سمجھے ماری بات نا تو اگر پروفیٹ ہوتا ہے فرس ٹائم تو ہم ریولیشن ریجر میں ٹرانسفر کریں گے اگر فرس ٹائم لاؤس ہوتا ہے بھی ٹرانسفر ٹو پروفیٹ لاؤس اکاؤن کیونکہ لاؤس کو ہم بیلنشیٹ میں پھر کہاں دکھائیں نا اگر مالو فرس ٹائم آپ کو کیا ہوا تھا جی پروفیٹ ہوا تھا پروفیٹ ہوا تھا اور میرے بچے سبسیکوینٹ ریولیشن یعنی کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ نے ریولیو کیا اور پھر سے پروفیٹ ہو گیا تو کوئی دکھت نہیں ہے پروفیٹ جب بھی ہوگا کہاں ٹرانسفر کریں گے ہم ریولیشن ریجر میں یا ریولیشن سرپلس کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن پہلی بار پروفیٹ ہوا تھا دوسری بار لاؤس ہو جائے اگر مان لو پہلی بار آپ کا جو ریولیشن ہوا تھا میرے بچے اس ریولیشن پہ مان لو یہاں پہ کیا ہوا تھا جی کہ آپ کو یہاں پہ 5 لاؤس روپیج کا آپ کو پروفیٹ ہوا تھا اور ہم نے کہاں ٹرانسفر کر دیا تھا ریولیشن ریجر میں ٹھیک ہے نا اور سیکنڈ ٹائم کہتا ہے کہ لاؤس ہو جائے تو کیا کریں گے کہتا ہے کہ دیکھو جی اگر مان لو لاؤس میں تین possibility ہے case 1 case 2 case 3 مطلب پہلی بار پروفیٹ اور دوسری بار لاؤس یا تو لاؤس جو ہوگا وہ مان لو کہ 2 لاؤس کا ہوگا 2 لاؤس کا مطلب کہ جتنا آپ نے پروفیٹ ہوا تھا اسے کم لاؤس ہوگا سیکنڈ ٹائم میں یا پھر لاؤس آپ کا 5 لاؤس کا ہی ہو یا پھر لاؤس آپ کا 6 لاؤس کا ہو جائے تین possibility figure کا مطلب کہ دولا کا مطلب کہ جتنا پہلی بار آپ کو پروفیٹ ہوا تھا اسے کم لاؤس ہو سیکنڈ ٹائم میں اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ کہتے ہیں کہ جتنا لاؤس آپ کو پہلی بار جتنا پروفیٹ پہلی بار ہوا تھا اگر سبسیکوینٹ ریولیشن کرتے ہو اور اگر آپ کو 2 لاؤس کا لاؤس ہوتا ہے اس لاؤس کو آپ کو اسی ریولیشن ریجر سے آپ کو ایڈیس کرنا ہے یہاں یہ دیکھیں بیلنشیٹ میں ہمارا ایسٹ سٹا 50 لاؤس کا ہم نے 55 کر دیا 55 کیا اور یہاں پہ کیا کیا جی 5 لاؤس کا ہم نے ریولیشن ریجر لکھ دیا بیلنشیٹ ٹیلی کر گیا اگلا سبسیکوینٹ ریولیشن ہوا اس میں 2 لاؤس کی کمی آگئی 2 لاؤس کی کمی آئی اسی 2 لاؤس کو کم کر دو یعنی کہ اس ریجر کو کم کر دو اس لاؤس کو پروفیٹ لاؤس میں دکھانا لاؤڈ نہیں ہے تو آپ کا اگر لاؤس 2 لاؤس کا ہوگا ہم اسی میں سٹس کریں گے اگر سبسیکوینٹ میں لاؤس 5 لاؤس کا ہو جائے اگر اسے سٹس کریں گے پہلے 55 کیا تھا 5 لاؤس سے آپ کا کم ہو گیا تو 5 اس کو بھی کم کر دو ٹیلی ہو گیا اگر آپ کا لاؤس سیکنڈ ٹائم 6 لاؤس کا ہو جاتا ہے 6 لاؤس کا مطلب کہ اس سے زیادہ تو مرے بچے جتنا آپ کو پہلے فائدہ ہوا تھا فائدہ کتنے کا ہوا تھا 5 لاؤس کا تو آپ نے کیا کرنا اسیٹس 5 لاؤس سے کم کرنا ہے اور 5 لاؤس سے اس کو اٹھا دینا ہے جتنا تھا یہ فردر ایک لاکھ روپے اور کم ہو گیا ہے نا وہ ایک لاکھ کو آپ نے کیا کرنا پروفیٹ لاؤس میں ٹرانسر کرنا پروفیٹ کو کم کر دینا ہے یہ دیکھیں کیا لکھا ہے lossage up to revolution reserve should be adjusted from revolution reserve جتنا revolution reserve ہے اتنا loss تو وہیں سے adjust کرو any further loss دو بار انہوں نے لکھ دیا ایک بار لکھنا چاہیے تھا but anyway آپ سمجھ گئے ہوں گے کہتا ہے کہ any further loss should be debited to profit loss account exam میں آئے گا یہ ایک نمبر میں دو نمبر میں cases بنا دے گا آپ accordingly انہوں سے لکھ دیں گے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ first time revolution by profit revolution zero first time آپ کا loss ہوا ہے تو اس پیل میں چلا گیا subsequent revolution ہو رہا ہے second time third time fourth time اور اس case میں پہلی بار profit ہوا تھا دوسری بار بھی profit ہو گیا again وہیں transfer کر دیں گے پہلی بار profit دوسری بار loss تو جتنا loss ہو رہا ہے up to year ہم اسی status کریں گے باقی loss آپ کا اس پیل میں جائے گا نہ come to here آپ کا loss on revolution آپ کو ہوا تھا ہم نے کہا transfer کیا تھا profit loss پہ پہلی بار میں subsequent یہ سیکنڈ کا مطلب سبسیکنڈ ریکوگریشن لگ دیں آپ سبسیکنڈ اگر آپ ایری ویلیشن کرتے ہو اس پر profit ہو گیا تو کیا کریں گے مان لو یہاں پہ جو loss ہوا تھا یہ loss آپ کا میرے بچے اگر یہاں پہ loss آپ کا جو تھا اگر یہ مان لو 3 لیکس روپیج کا تھا تو ہم نے 3 لیکس کا ڈیویڈ کیا تھا profit loss میں نہ اگر یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کو profit ہو جائے again جتنا ہم نے loss profit loss میں دکھایا تھا اگر اتنا ہی profit ہوگا یا اس سے کم تو ہم کیا کریں گے profit loss سے ڈیس کریں گے سنیے profit up to losses previously recognized in profit loss account should be created to profit loss profit loss میں جتنا کبھی ڈیویڈ کر دیا تھا اتنا اگر آپ کو profit ہوگا تو کیا کرو اتنا آپ profit loss میں create کیجئے مطلب یہ پہلے compensate کرو اس کے بعد کچھ profit اگر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے جی اگر اس کے بعد کچھ profit ہوگا تو any further profit should be created to غلط لکھا ہے میں نے یہاں پہ revolution reserve revolution reserve account یہاں میں سہی کر دوں mistake لکھا ہے میں نے کہاں transfer کریں گے created to revolution reserve account ہے نا آپ سمجھو مری بات loss پہلے 3 lakhs کا ہوا تھا loss کو ہم نے profit loss میں manage کیا ہوا ہے اگر sequent revolution میں آپ کو profit ہو جاتا ہے تو جتنا profit loss میں loss دکھایا تھا اتنے تک کا profit آپ کو profit loss سے address کرنا ہے اس کو debit کیا تو create کر دو آپ تاکہ profit time پہ ختم ہو جائے اس کے بعد بھی کچھ اور profit ہوتا ہے extra تو آپ کو revolution reserve کو آپ کو create کرنا ہے ٹھیک ہے نا پہلی بار loss ہوا تھا اور دوسری بار بھی loss ہو جائے تو loss loss میں profit loss میں جائے گا ٹھیک ہے یہ کام ختم ہوا یہ اگر exam میں آ جائے کہ write a short notes on revolution of ppe as per as10 تو آپ کو first time revolution تو آپ کو سیب اوپر والا بتانا ہے exam میں آ جائے کہ there is first time revolution and there is a profit of five lakhs on revolution تو what will be treatment profit of revolution جنر میں transfer کریں گے loss کھے گا تو اس پیل میں transfer کریں گے and so on ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آتا ہے آپ کا de recognition of assets de recognition کا مطلب کہ اس کو اپنی بھوک سے ہٹانا اس assets کو بھوک سے ہٹانا پڑھی جہا کیا بولتا اس کے بارے میں it means eliminating the item of pp from the balance sheet on its disposal or when no future economic benefit are expected from use or disposal ہمیں book balance sheet سے ہٹانا اس کو کیا بولیں گے de recognition س start آپ ڈی 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 آئے آئے now let's start AS 11 the effects of change in foreign exchange rates ڈی سنیں گے دھیان سے ملو بچے یہاں پہ جو foreign exchange rates آپ کے ہوتے ہیں اگر کوئی چینج جائے ہیں تو ہم اس کی اکاونٹ نگ کیسے کریں گے اگر کوئی foreign operation ہے اس کا اندین کرنسی میں کرنا تو ہم پڑا ہوا ہے اور میں ریگولر کلاس میں اس پہ ٹوٹل پانچ گھنٹے لگ بک ہم نے devote کی ہیں بٹ اب جو بات ہے وہ بھی سنیں گے آپ کو سمجھان دیجا ہوں کہتا ہے کہ آپ کا statement applies mandatrally in respect of یہ scope بتایا جا رہا ہے تو آپ کو foreign currency میں ریپورٹنگ انٹرپرائز ریپورٹنگ انٹرپرائز جیسے انڈیا میں جو کمپنی ہیں وہ مان لو کی فورن کوئی برانچ کام کر رہا فورن برانچ کام کر رہا تو فورن برانچ آپ نے فورن برانچ پڑھا ہوا ہے کہ جو فورن برانچ ہوتے ہیں ان کا ہمیں انڈیان سال کے ایک کنسولیڈ کر کے فانش تیار کرنا ہوتا جس میں ہمارا اور ہمارے برانچ سارے سی سی ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ انکورپیٹ کرنے کے پہلے ان کو ہمیں انڈیان کرنسی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا طریقہ ہوگا ہمیں اس 11 بتاتا ہے بچے اور تیسرہ ان تین کے اوپر میں آپ کا یہ deal کرتا ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں اکاونٹ اوپر ایک سٹیڈی کرتے ہیں ایک تو انیش ریکوگنیشن اور یہ سب 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 ریکوگنیشن انیش ریکوگنیشن کا مطلب کہ جس ٹائم پہ ٹرانج ہوگا اگر مان لو میں میں انڈیا میں ہوں اور میں کیا کرتا ہوں بچے میرا کوئی فورن آپ ریکوگنیشن ہے یا فورن میں کوئی پیمنٹ کر رہا ہوں فورن سے کچھ لین دن ہو رہے ہیں تو اس case میں انیش ریکوگنیشن جس سہی کرتا ہوں پہلے یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں آپ یہ میں کبر کیا ہوا اور یہ کیا کبر کیا ہوا ہے اس میں میں آپ پہلے بتا دیا کہ جب بھی انیش ریکوگنیشن ہوگا اگزام میں آ جائے انیش ریکوگنیشن کون سے پرائس ہوگا جی سپورٹ ریٹ پہ سپورٹ ریٹ آپ کا میل نام ہوتا ہم یہ ہی لکھنی کوشش کریں کچھ نہ بتا ہے تو سپورٹ ریٹ پہ ہم کیا کرتے ریکوگنیشن کرتے ہیں اب ایک اور بھی اور کیا باد میں دیکھیں گے آئیے سب سپورٹ سپورٹ کریں گے ریکوگنیشن ریپیٹ کر رہا ہوں انیش ریکوگنیشن جتنے بھی ٹرانزیکشن سوگے آپ نے لون لیا آپ نے اپنے رینڈ پے کیا سیلی پے کیا سپورٹ ریٹ پہ ریکوڈ کریں گے سپورٹ ریٹ پہ لیکن کہتا ہے کہ سپورٹ ریکوگنیشن ہوگا یعنی بنانے کیلئے تو کہتا ہے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایک ٹرال بیلز پڑا ہوگا جو فورٹ کرنسی میں اور اس کو ہمیں انڈیان کرنسی میں پہلے کرنا ہوگا اس ٹرال بیلز میں وہ ساری باتیں ہوں گی جو ہمارا فورٹ اوپریشن یعنی کہ ہمارا کوئی برانچ جو انڈیا سے باہر کام کر رہا ہے اس نے کیا کیا اپنا ٹرال بیلز ہمارے پاس بھیج دیا وہ ٹرال بیلز جو ہمارے پاس آیا بچے وہ فورن کرنسی میں ہمیں اس کو انڈیان کرنسی میں کرنسی کرنسی انڈیان کرنسی میں کرنسی پھر انڈیان روپیز دوسرا نور مونیٹری سر مونیٹری کیا ہوتا نور مونیٹری کیا ہوتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے پہلے میں آپ کو یہ ٹرال بیلز دکھاؤں جو ہم نے کیا ہوگا سپورٹ ریٹ پہ ہمیش ہوتا ہے جنرلی ہم تب یوز کرتے جب ہم کوئی مان لو باہر سے کوئی مشین پر شیج کرتے ہم کیا کریں گا اس کو انڈیان کرنسی میں ہم کنورڈ کر کر لکھتے ہم نے باہر والے کو سیل پہ کیا باہر والے کو رین پہ ہم اس کو کیا کرتے ہم اس دیٹ کے حساب سے یہ آپ سب سکو ری 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 جب ہم لوگ نے کیا کیا ہے جی آپ کوئی باہر میں اپرشن چل دا ہے اور اپنے بیلنش ری کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے لئے ایٹمز کو کلاسیفائی کرنا ہے مونیٹری نون مونیٹری سرے مونیٹری آئیٹمز کون سے ہوتے نون مونیٹری کون سے ہوتے ہیں ان میں سے جن آئیٹمز کو بھی جن آئیٹمز جن نام کے بدلے میں آج یا پھر آنے والے سمیے میں آپ نے پیسہ لینا ہے یا پیسہ دینا ہے ان سب کو کہتے ہی مونیٹری آئیٹمز جتنے بھی بچے ریسی بی بل ہیں آج چاہے فیوچر میں ہمیں لینا مطلب کہ کبھی نہ کبھی ان سے لینا ہے یا کبھی نہ کبھی ان کو دینا ہے ان کو کہیں گے مونیٹری آئیٹمز جیسے کی پر چیز ہمیں بینک فورن میں جو بینک اس میں کچھ پیسہ پڑا ہے وہ ہمیں ان سے لینا ہے وہ پیسہ ہمارا ہے یہ مونیٹری آئیٹمز سیلڈی نون منیٹری ہے مشین کے بدلے میں کیا ہمیں کوئی لینا دینا ہے نئی سر نون منیٹری ہے کیوں سر مشین بیچیں گے پیسہ ملے گا جب بیچیں گے تو اس آدمی سے لینا ہوگا ابھی بیچنے کی بات تو ہے آج جو سیچوشن اس کے مطابق دیکھوا نون منیٹری ہے ساری باتیں لن لیا ہوا ہے ہمیں لگتے تو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ باہر کام کر رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا نون منیٹری آپ کا ہو گیا سوری منیٹری ہو گیا فورن ڈیٹر جسے پیسہ لینا ہے ہمارا کیا ہو گیا منیٹری ہو گیا سیل نون منیٹری ہے سیل کر چکا ہو اب کیا مشین ہمارا نون منیٹری ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ آج یا فیوچر میں جس سے لینا ہوگا یا دینا ہوگا وہی آپ کے منیٹری جن کے بدلے میں پیسہ ریسیب کرنا یا جن کو پی کرنا ہے in fixed اور determinable amount fixed یعنی ہمیں پتہ کتنا پی کرنا ہے 5 lakh ڈالر 2 6 lakh ڈالر determinable کا مطلب ہوتا ہے ہوسکتا کچھ چینج ہو جائے جیسے کہ ہم نے لیا 10 lakh روپے کا اور اس پہ interest بھی کچھ amount ہے تو جب پی کیا جائے گا تو loan plus interest پی کیا جائے گا اب interest پتہ نہیں کتنا ہوگا کب ہم پی کریں گے تو جو مطلب کی یا تو ابھی کنفرمد ہے کتنا ہمیں پی کرنا ہے یا پھر جو ابھی آگے ڈیٹرمائن ہوگا فرق نہیں پڑتا کہتا کہ جو بھی ہمارے پاس money held ہے in foreign currency چاہے ان کا amount fix چاہے بھی ڈیٹرمین ایبل ہے نا جیسے کریٹرز بی پی بی آر ڈیٹرز فورن بینک آؤٹس ڈیٹرن ایکس سبھی کیا بولے جاتے منیٹری end میں جب اس ٹرائل بی لگ کرو گے ان کرنسی میں تو ہم کیا کرتے ہیں closing rate پہ convert کرتے closing rate کا مطلب ہوتا ہے جو rate آپ کا آج ہے جس دن ٹرائل بی لگ تو میں ایک بار لکھو یہاں پہ چاہو تو لکھو اس کو ڈاؤن لوڈ رینڈ کیا ہے non monetary foreign bank monetary یہ آپ کا non monetary opening stock non monetary foreign bank monetary debtors monetary sales non monetary machine non monetary ٹھیک نا یہ آپ ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو ٹرائل ویل آیا ہے وہ foreign currency میں آیا ہے ہمیں اس کو اندین currency میں convert کرنا ہوگا اندین currency میں convert کرتے سمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ monetary items ہے کہ non monetary اگر وہ میرے بچے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر وہ monetary items ہیں تو بتائیے monetary items کس rate سے closing rate سے تو آپ کا foreign creators جو آپ کے ہیں یہ closing item تو ہم spot rate جس rate پہ ہم نے اس کو purchase کیا ہم اس rate سے konver کرتے ہیں پڑھائے نا اپنے یہ سر تو آپ بتاؤ یہ جو آپ کا closing stock ہے جو goods unsold ہے کیا وہ monetary ہے نہیں سر اس کے against کسی سے receivable یا payable نہیں ہمارے پاس وہ stock ہے جب بکے گا تب دیکھیں گے تو میں پچھے وہ non monetary ہے and non monetary کا ہم conversion کیس rate سے spot rate سے تو spot rate ہمارے پاس 60 یہ دیکھو جو closing stock ہے non monetary آپ کا 276 جتنے میں پچھے جی پچھے گے آپ مطلب اس rate سے دکھائیں گے ٹھیک نا اس سب کلاس میں نے کیا ہوا ہے جنرلی ہم جب برانچ کی کوشن کرتے تھے تو closing stock کو کلو جنرے پہ کرتے تھے کیونکی ہم اگزیکٹ اس spot آج مجھے گصہ آرہ آئیے اب ایک کوشن اور میں بہت اچھا سب کلو بنایا ہے وہ ہے آپ کا پہ کوشن اگزیمپل نمبر تھری کہتا کہ 2223 مالو current year 2nd september کو 2022 میں x limited took loan of 20 lakhs ڈالر جس ان exchanger آپ 44 50 تھا سال کا end آگیا loan ابھی سٹوک کا یہاں پہ کہتا اور پہ ہوا تھا کریٹر کو پہ یہاں پہ نہیں ہوا ہے تو کہتا بتاؤ کیا کریں گے جس دن loan لیا میری بچے اس دن تو ہمیں spot rate پہ konvergence ہمارے 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 20 lakhs into 44 5 کے حساب سے اپنے bank میں پیسہ آیا and two bank loan account bank میں جو پیسہ جب اپنے loan لیا ہوگا تو میرے بچے اس case میں یہ جو bank میں پیسہ آیا وہ indian bank ہے کیونکہ پیسہ آپ کے پاس آیا لیا ہے foreign bank سے تو bank آیا اور یہ bank loan ہے مطلب کہ باہر کی لائیویلیٹی ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے آگئے ہیں اور two bank لون آپ کا لون کا پیمنٹ نہیں ہوا ہے اگر لون کا پیمنٹ نہیں ہوا ہے تو میرے بچے سب سب سکویت ریکنیشن پہ ہماری جو لائیویلیٹی ہے مونیٹری آئیٹم اس کو مہیں کلوجنگ ریٹ پہ کنورٹ کرنا ہوگا کیونکہ آج کتنا میں دیکھ نا ہوگا تو جو بینک لون آپ کتھا نا دیکھو 44.5 اب ہمیں پی کرنا ہوگا بڑھ گھٹ گیا کچھ بھی اس ریٹ سے پی کرنا مونیٹری آئیٹمز کا کنورجن ہمیشہ کیا ہوتا ہے کلوجنگ ریٹ پہ ہمیں سب سکرن ریکنیشن میں کرنا ہوتا وہ میں نے بتا دیا اگزام یہ کوشن بن جائیں گے تو کوئی دیکھت آپ کو نہیں ہونا چاہیے آئیے اب ہم نے ایک ایمپورٹن نوٹ آپ کو دیا ہے ایک چینج دیفرنس on repayment of liability incurred اچھا یہ بڑا ہی ایمپورٹن ہے ہم نے بہت بہت اچھی طریقے سی discussion کیا ہوا پر ریگولر کلاس میں پھر سنویں یہاں پہ ایکس چینج ڈیفرنس on repayment of liability incurred for acquiring fixed assets کون سا fixed جو depreciable assets ہوتے ہیں should be adjusted ہم نے کوئی ایک fix assets پر چیج کیا ہے اور fix assets پر چیج کیا برچے foreign liability کے تروں میں نے کوشن آپ کے لئے کریڈ کیا یہ دکھو آپ کا کی جیسے 1st m2 2021 میں ہم نے machine پر چیج کیا on credit $40,000 پہ دھان machine assets کو پر چیج کیا ہم نے کریڈ پہ تو ہم نے entry initial recognition کیا machine to vendor account 40,000 into 70 ہم نے entry کر دیا اب کہتا ہے کہ سال کے end میں آگیا loan ابھی still outstanding ہے تو میرے بچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا جو 70 روپیز کا rate تھا اب بڑھ کے کتنا ہو گیا میں نے لکھا ہے کیا مجھے لکھنا تھا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں missing ہے کہ آج جو ہے آپ کا 1 ڈالر جو ہے that is equal to مان لو آپ کا 71 ہو گیا 71 بڑھ گیا آپ کا تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا 71 ہو گیا ہے تو loan اب monetary items ہیں بچے لابیٹی بڑھانا پڑے گا ہم نے کیا کیا vendor liability 40,000 اور بڑھا دیا کیوں 40,000 کیونکہ 40,000 ڈالر into 70 اور 71 کا difference 1 روپے س liability اور بڑھ گئی تو ہم نے کیا کیا vendor liability کو بڑھا دیا and foreign exchange difference سنی میری بات دھیان سے پیچھلے والے example میں اگر آپ کی liability بڑھ گئی تھی تو اس سے جو آپ foreign exchange difference rate ہوا تھا اس پیل میں اس پیل میں ٹرانسفر کیا تھا لیکن ہمارا AS11 کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی loan لیا ہے اور loan لیا ہے کیا جی آپ نے کوئی assets کرنے کے لیے ایسیٹ کو پرشیج کرنے کے لیے تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسیٹ کو پرشیج کرنے کے لیے آپ نے کوئی loan لیا ہے اور اس loan کی لائبلیٹی میں increment یا decrement ہوتا ہے بکوز of increase decrease in liability exchange rate تو کہتا ہے یہ foreign exchange difference کو آپ کو SPL میں transfer نہیں کرنا ہے پہرا کہا جاگا 2840 کا and 2840 پہ will charge depreciation will charge depreciation یہی بات میرے بچے میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ exchange difference on repayment of liability incurred for acquiring fix rate should be adjusted in the carrying amount of fix on reporting date and should be depreciated accordingly اور پھر اس کے حساب depreciation charge کرتے اور ایک کوشن اور میں نے آپ کے لئے بنایا ہے آج کا جتنا recording ہے میرے بچے اس کی حساب سم یہ پہ کریں گے آپ کوشن دیکھ لیجئے یہ بہت پیارا سا کوشن ہے اس کو سمجھ لیتے ہو سکتا ہے اگزام میں آ جائے تو آپ کو کم سکم بولو گو دونیا سنتوش سر نے جو ریویجن کلاس میں کرا تھا اس سے بھی 90% کوشن آ گیا اور بلیب کیجئے آپ جس لیول میں بھی ہے فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے ان لیکچرز کو بھی دیکھ لیا ان لیکچرز کو دیکھنے کے بعد بھی ایکزام دینے جا رہے ہے تو اس پہ جو کوشن آئے گا میرا ماننا ہے کہ 80% 90% کوشن آپ آرام سے ٹیمڈ کریں گے میں جانتا ہوں نا ایک دے گا کیا سوچ سکتا ہے آئی جڑا فورتھ اگزامپل میں یہاں پہ تیار کیا آپ کو سمجھیں گے بہت پیارا ہے میں کلاس میں کرائے وے کوشن فرس فور 2016 50% کا ڈاؤن پیمنٹ بہت ایمپورٹن کوشن دہا نکھیں گا ڈاؤن پیمنٹ کیا ہم نے ہم نے کہا کہ یا اینیوال انسٹولمنٹ آپ کو پی کریں گے پہلا انسٹولمنٹ ایک سال کے باد یہاں پہ فرس انسٹولمنٹ 25% اور ایک سال کے باد آپ کا سیکن انسٹولمنٹ جو 25% کا اور ہوگا ہم نے کوشن کو اس طریقے سے بنایا دوبارہ سن لیجی ہم نے ماشین پرچیج کیا بچے ماشین آپ لیکھ لو اپنی ساب سے میں اپنے نوٹ میں ماشین پرچیج کیا 1 لیک ڈالر کا آج ڈاؤن پیمنٹ کیا 50% پہلا انسٹولمنٹ آج کہتا ہے جو آپ کا ریٹ ہے میرے بچے کیوں چل جو ریٹ ہے وہ ایک ڈالر آپ کا 60 روپی کے حساب سے تھا مطبع ایک ہی ریٹ آپ کا یہاں سے یہاں تک رہا اس کے بعد ریٹ آپ کا کیا ہو گیا 68 کہتا کہ ڈیپریسیشن to be چارج in 16 17 یعنی اس سال میں ڈیپریسیشن کتنا چارج کیا جائے گا 17 18 یعنی کہ اس سال میں ڈیپریسیشن کتنا چارج کیا جائے تو آپ کو یہاں پہ ڈیپریسیشن کا ڈیپریسیشن بتانا ہے پہلے میں آپ کو 16 17 کا ڈیپریسیشن بتاتا ہوں 16 17 سنو میری بار بار بچھے ڈیپریسیشن کس پہ چارج کرتے تو آپ نے ایسیشن کی ریکارڈنگ 1 لیک ڈالر into 60 کیا ہوگا سپورٹ ریٹ بولو 1 لیک ڈالر into 60 یعنی کہ سپورٹ ریٹ پہ یہاں پہ ایک منٹ میں تھوڑا سا یہاں پہ چیز لکھوں گا کی ماشین ماشین آپ کیوں لیکھو چلو لیکھ دیتا پھر بھی پر چیز آن کریٹ اوویس بات ہے اس کو لکھنے کوئی مطلب بنتا نہیں جب ہم نے تین انسٹالمنٹ پہ پیمنٹ کیا رہا آدھا 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 تو ہم نے کریٹ پہ لیا ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھو پہلے سال میں جب ہم ڈیپری سیشن چارج کریں گے میرے بچے یہاں پہ جو لیابلیٹی تھا لیابلیٹی اس پہ کہیں کوئی چینج نہیں کیونکہ ریٹ سیم ہے ریٹ یہاں جا کے چینج ہوئا اس سال میں کوئی چینج نہیں ہوئا تو ہم نے کہا 1 دولار انٹو سکسٹی مشین کا جو سپورٹ ریٹ کی ساب سے جو ہمارا ریٹ ہوا کیونکہ نون منیٹری ہے سپورٹ ریٹ پہ سکسٹی لیکس کا مشین ہو گیا 10% کہہ رہا کی اس سلیم کے میتھر سے آپ کا دیپریسیشن ہے سکس لیکس کا دیپریسیشن پہلے سال کے ہم آگے اب 17 18 میں یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے 17 18 کی بات کر رہے پہلے میں اس سمیں سے یہاں تک دیپریسیشن بتا رہا ہوں یہ 6 مہینے کا جب تک ریٹ چینج نہیں ہوا تو جب ریٹ چینج نہیں ہوا تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں میں یہاں لکھ دیا ہے 60 لیک پہ 10 پر 6 مہینے کا 3 لیک کا ڈیپریسیشن آپ کا ہو گیا بات اٹھ ہم لوگ کیا کریں گے میں نے وہ ہی بتا ہے کہ cost of machine آپ کا first in 2017 کو یعنی کہ یہاں پہ کتنے کمانا جائے گا ہم نے کہ 60 لیک پہلے سے تھا 60 لیک کا ماشین پہلے سے تھا اس میں سے پہلے سال میں 6 لاک روپے کا دیپریسیشن منس کیا اور پھر اس 6 مہینے میں آپ نے 3 لاک روپے کا دیپریسیشن منس کیا تو اس کی ویلو کتنا بج گیا 51 اس ڈیٹ پہ آپ کا assets کا جو remaining depreciable value ہے 51 lakhs 51 lakhs now اب ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ ہمارا جو آپ کا چھوٹا دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ 51 lakhs اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ہمیں چیک کرنا ہوا کہ آخر لائم 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 کتنے سے بڑی ہے یہاں پہ سنو نا آپ نے اوہو یہ کیا ایسا ہو جارہا بار بار چلو ایمیوی ابھی گصہ کرنے کوئی فائدہ تو لائم لیں ہم نے کہ ہم پہ پہ کرنا ہوگا جس پہ 68 کا ریٹ ہو گیا یعنی کی پر ڈولر جو ایٹ روپیش بڑھ گیا وہ کتنی لائم 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 50% پہ دیا 25% یہاں پہ دیا 50 یعنی 50 ڈولر کا پیمنٹ ہو جو پہ ڈولر بڑھ گیا تو 2 لائم روپی اور بڑھ گیا یعنی کی جو ویلو آپ کے ایسیٹس کا یہاں پہ بچا ہو ہے جو ویلو بچا ہو ہے دا ریس 60 لیکس 2 لیکس کر کر نا ہوگا تو اب کاس سٹ سٹ چار جس چھ مہنے کا that will be 53 lakhs روپے جی ہے نا 51 جو بچا ہوا تھا caring amount plus 2 lakhs ہم نے already 53 ہو گیا آپ کا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ 53 lakhs پہ آپ نے 53 lakhs amount ہمارا پاس remaining life کتنا ہے جی remaining life کیونکہ آپ کا جو value بچ گیا ہے ہم کو remaining life میں depreciate کرنا ہے تو بر بچے ہم نے کہا کہ 10% rate آپ بتا رہو اسیلیم کی ساتھ سے تو 10% کرتے کرتے 10 سال ٹوٹل لائف ہے آؤٹ اوپ ٹین ایئرز ون ایئر اور ہاپ ون پون فائی ختم ہو چکا ہے تو لائف ریمیننگ کتنا ہو گیا ایٹ پون فائیف یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اب ہمیں ایٹ پون فائیف ایئرز میں ریمیننگ اس ویلو کو ہمیں ڈپریشیٹ کرنا ہوگا ایٹ پون فائیف میں تو ہم نے کیا کیا فیپٹی تری لیکس جو ابھی ویلو بج گیا اس کو ایٹ پون فائیف سے ڈیبائیڈ کیا اور سکس منس کا چارج کرنا ہے نا یعنی کہ پون فائیف سے مللپلائے کیا 311765 کا مانٹ آپ کا اس چھے مینے کا تو ڈوٹل ڈیپریشن 1718 کا کتنا ہو جائے گا جی ہم نے کہا کہ بھئیہ 3 لاکس روپیج یہ سٹارٹنگ کے چھے مینے کا اور آپ کا 311765 دونوں ہو گیا 611765 کا مانٹ یہ آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا میرے بچے دھیان اکنا یہاں پہ بلکل بھی confusion نہ ہو ایک سوال آپ کا دماغ میں اوٹ سکتا ہے کہ سر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے 51 لیا جبکہ ہمیں جب اس لیم ہے تو کوسٹ پہ چارج کرنا چاہیے تھا میرے بچے میں کرتا لیکن سمجھو کہ جو آپ کی ویلو یہاں پہ 2 لاکس بڑھی ہے نا وہ 2 لاکس کی ویلو اب آپ کو 10 سال تھوڑے ڈیپریشیٹ ہونا ہے اگر آپ اس 2 لاکس پہ بھی 10% کا آپ ڈیپریشیشن لے لیں گے 10% 10% آپ کا تو پھر وہ اب اگلے 10 سال تک چلا جائے گا جبکہ اس کو ہمیں صرف 8.5 میں ہی کرنا ہے کیونکہ اب لائپ ریمیننگ 8.5 بچا ہوا ہے تو سمپلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے کہ پہلے ایسیٹس کا جس دن پہ آپ کا چینج ہوا پہلے اس دن پتا کرتے ہیں کہ کوسٹ اپ مشین ریمیننگ کتنا بچا ہوا ہے جتنے آپ کا فورین اکسینج سے بڑا ہم اس کو ایڈ کریں گے ٹوٹل کوسٹ آپ کا آ گیا اور ٹوٹل کوسٹ اب آپ کا 8.5 کیونکہ 10% کی ساب سے 10 سال لائپ ہوتا ہے ڈیڈ سال ختم ہو جکا ہے 8.5 سے ڈیوائیڈ and .5 سے ملڈپلائے پھر برماشی یہ .5 سے ملڈپلائے آپ کا .5 کیوں کیونکہ آپ کا یہ کہاں چلا گیا یہ آپ کا 6 مہنے کا پیلٹ آپ کا ہے تو ملڈپلائے کے دونوں ایڈ کے کام ختم ہو گیا ایکزام میں کوشن آئے گا تو پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ کوشن میں بھی آپ کا 4 مارک سے کوشن میں تو آپ اس کو تیار رہیں گے ٹھیک ہے نا چلیے ہم نے اس 11 بھی ختم کیا پہلے بریک میں چلتے ہیں 4 منٹ کا بریک لیتے بچے 4 منٹ کا بریک لیتے ہیں آپ چاہو تو مستی کر لو خوب سارا انجوائیمنٹ کر لو جتنی ساری مستی کرنا ہے ممی پاپا بھائی بہن سب سے بات کر لو اور 4 منٹ کا بریک لے کے آئیے اگلے چپٹر کے مشروع بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے بچے 4 منٹ کا بریک اور پھر ملتے ہیں اگلے چپٹر کے ریویجن میں تینکیو موسیقی 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 ہمارے پاس ہیں کیا کیا ہم نے پڑھا ہے جی ایک تو اس گرانٹ سے جڑا ہوا جو بھی کنڈیشن سے وہ آپ کو فلفل کرنا ہے گورنمنٹ کئی طریقی کنڈیشن ڈالتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ فیکٹری لگانا ہے تو فیکٹری آپ کو لگانا ہے وہ ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فائف ویرس میں یا ٹو ویرس میں ہی فیکٹری لگانا ہے تو اتنے میں آپ کو لگانا پڑے گا تو ایک تو جو کنڈیشن ہیں گورنمنٹ گرانٹ سے جڑ ہوئے وہ آپ سیٹسپائی کریں گے اور گرانٹ آر سوٹین ٹو ریسیب گرانٹ کا پیسہ آپ کو ملے گا اگر آپ شیور ہیں تو ان دو کے آپ کے ہوتے ہی آپ کیا کروگے گرانٹ کو انکم گروپ پر ریکنائج کر دے گے پہلا کیا ہے کنڈیشن فور ریسیب ٹو گرانٹ ہیج من فلفل یعنی کی جو کنڈیشن سے آپ اس کو فلفل کریں گے یا کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور دوسرا گرانٹ آپ کا ریسیب ہوگا سوٹین ہے تو اس کیس میں آپ گرانٹ کو اپنا انکم ریکنائج مطلب بکس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں کہتے کہ اگر مان لو کہ گرانٹ کو ریسیب کرنے کے بعد نوٹ ہے آپ نے ریسیب ٹو گرانٹ اپنے گرانٹ تو ریسیب کر لیا لیکن آپ کو خود لگتا ہے کہ میں شور نہیں ہوں کہ جو کنڈیشن اس کے اندر میں ہے اس کو سٹسپائی کروں گا ہی کروں گا گورنمنٹ نے آپ کو ٹین کروڑ کا آپ کو گرانٹ دیا اور کہا کہ دو سال کے اندر میں آپ کو یہاں لگا لینا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ سمیں گزرنے کے بعد خود لگتا ہے کہ میں بچے کہ میں ٹو یار میں نہیں لگا پاؤں گا اور یاد اکنا اگر کنڈیشن ریلیٹڈ ٹو گرانٹ آپ سٹسپائی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ کو پیسے ریفنڈ کرنے پڑتے ہیں تو اگر وہ سیچویشن آنے کے پہلے خود آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں یہ کنڈیشن فلفیل نہیں کر پاؤں گا تو کہتے ہیں کی نیسیسری پرویجن شوڈ بی میڈ ایج پر ایس ٹونٹی نائن ایس ٹونٹی نائن جو آپ کا کنڈیشن سی کنڈیشن لائلویٹی کنڈیشن ریسٹس کو ڈیل کرتا ہے میرے بچے ان کے مطابق آپ کا پرویجن جو ہوگا وہ آپ اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے نا کیا کہہ رہے ہیں جہان دینا اگر گرانٹ آپ کو مل چکا ہے اور آپ کو خود لگتا ہے کہ میں اس کو ایچیب نہیں کر پاؤں گا وہ ٹارگٹ پورا نہیں کر پاؤں گا ابھی ٹائم پورا ہوا نہیں ہے اس کے پہلے ہی آپ کو لگتا ہے تو آپ کو پرویجن بنا کر آپ کو ایس ٹونٹی نائن کے مطابق دکھانا ہوگا ٹھیک ہے نا نا اکاونٹنگ ٹریٹمنٹ آف گرانٹ گرانٹ کا ہم اکاونٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے میں نے کئی سارے پونٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایچ پوری سٹیڈی میٹریل کہتے ہیں میرے بچے اگر گرانٹ آپ نے ریسیو کیا ہے اگر آپ نے گرانٹ ریسیو کیا ہے جو کی ان نیچر آف کمپنسیشن فور اینی پاسک لوسیج کوئی آپ نے پاسک میں آپ کو خوب سارے لوسیج ہوئے ہیں جیسے کسی کمپنی جو ہوتے ہیں ان کو یا پھر کوئی ایمیڈیٹ آپ کو فانشل سپورٹ چاہیے جیسے کئی ساری کمپنی جہاں پہ فلڈ افیکٹیڈ ہوتے ہیں کئی ساری جو کورونا کوویڈ ٹائم پہ افیکٹیڈ ہوئی تھی تو ان کو سپورٹ کرنے کے لئے گورنمنٹ نے کیا کیا گرانٹ دیا تھا گورنمنٹ نے کیا کیا تھا گرانٹ دیا تھا بچے کئی جگہ کی گورنمنٹ آپ کا سٹیٹ گورنمنٹ سینٹل گورنمنٹ نے گرانٹ دیتے رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا گرانٹ اگر آپ نے ریسیو کیا ہے یا تو پاسک لوسیج کو آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے یا پھر میرے بچے آپ کا فانشل سپورٹ immediate financial support آپ کو جو requirement ہے اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان grant کو ایک تو آپ کو income treat کرنا ہے یعنی کہ آپ اپنے profit loss میں اس کو income group میں دکھائیں گے اور income بھی کونسے heading میں دکھائیں گے extra ordinary activity extra ordinary activity کیوں کیونکہ آپ نے extra ordinary کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ جو ہمارے control میں نہیں ہے میرے بچے یہ grant آپ کو ملتا ہے یہ government کے طرف سے ملتا ہے یہ آپ کے operation کا part نہیں ہے تو آپ کو اس5 کے مطابق extra ordinary activity میں دکھایا جائے گا examik question کیا پوچھ سکتا ہے کہ grant مان لو کچھ ملا جی past losses کو compensate کرنے کے لیے یا پھر آپ کا immediate financial support آپ کو دینے کے لیے کوئی case ڈال دے گا covid کے time پر آپ کو support ملا یا پھر کہہ دے گا کہ آپ کا 10 سالوں سے loss ہو رہا تھا but company کو revive کرنے کے لیے government نے کچھ grant دیا what will be the treatment آپ کا تو treatment کیا بتانا ہے whatever the grant we have received that will be shown in the SPL profit loss account that will be created income ہے نا بچھے create کیا جائے گا اور کس head کے اندر میں آپ کو بتانا ہے extraordinary activity age per age 5 ٹھیک نا اس بات کو اب دیان رکھیں گے تو یہ تو ہوا کی آپ کا past lossage یا پھر آپ کا immediate financial support دینے کے لیے جو grant ملے گا اس کا کیا treatment کریں گے اگلا ہے میرے بچھے grant related to depreciable assets اگر depreciable assets سے جڑا ہوا کوئی grant آپ کو ملتا ہے جیسے کی machine building equipment furniture کچھ بھی پرچیج کرنے کے لیے تو اگر آپ کو یہ grant cash میں ملا ہے cash میں ملنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کیا جی ایک machine مان لو آپ نے پرچیج کیا 10 لاکھ روپے کا machine کا cost ہے آپ نے machine 10 لاکھ کا پرچیج کیا and government نے کیا کیا edge grant اس میں آپ کو 6 لاکھ روپیج دے دیے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں 6 لاکھ روپے میرے طرف سے آپ جا کے پرچیج کر لو لیکن آپ کو جتنا بھی cost لگے گا اس میں سے 6 لاکھ روپیج ہمارے طرف سے تو کہتا ہے بتاؤ اس کی treatment کیا ہوگا it's very common ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ revision class اس بات کو آپ جانتے ہیں faster class actually تو پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے جی کہ machine میں grant کو منس کر کے آپ کا جو net amount ہوگا یعنی کی 4 لاکھ روپیج اسی پہ آپ اپنے سیٹس کو بک میں دکھائیے یعنی کی پوچھے گا کی machine آپ نے کتنے میں پرچیج کیا don't say ki 10 لاکھ روپیج say only 4 لاکھ روپیج کیونکہ out of 10 لاکھ روپیج 6 لاکھ has been compensated by the government تو what amount actually you have paid from your pocket that is 4 لاکھ روپیج that asset will be shown in the books of account at 4 لاکھ روپیج and on 4 لاکھ you will start charging depreciation during the lifetime of that asset ہے نا یہ پہلا treatment ہم نے پڑا ہوا ہے تو میں نے بتا دی آپ کو یہاں پہ method 1 کے اندر میں سنیں گے دہاں سے دو method یہاں پہ suggest کے جاتا ہے پہلا method کیا بتا رہا آپ کو in this approach کہتا کہ cash grant received towards the asset is to be reduced from the total cost یعنی کی gross value جو asset کا gross value ہے total cost ہم اس میں سے منس کر دیں گے asset should be recorded at the actual price یعنی کی 10-6 4 لاکھ میں ہے by paid by the actual price paid by the company اور اسی کو ہم کیا بولیں گے book value مطلب کہ 10 لاکھ میں 6 پہ کیا تو book میں کتنے میں دکھائیں گے 4 لاکھ میں depreciation کس میں charge کیا جائے گا اس asset کا book value یعنی کی 4 لاکھ روپیج کے اوپر میں ہم اس میں charge کریں گے کوئی doubt اس کے اندر میں نہیں سرے یہ پہلا طریقہ ہم نے پڑا ہوا ہے second طریقہ ہمارے پاس کیا ہے بچے اگر ہم grant receive کرتے ہیں depreciable asset کے against repeat کر رہو depreciable asset اور in cash تو second ریپنٹ کیا ہے second approach کہتا ہے کہ cash grant received is to be transferred to deferred government grant مطلب کہ یہ second کہتا ہے کہ اگر ہم نے مان لو کہ یہ ہمارا balance sheet ہے ہم نے کیا کیا ایک machine پر شیج کیا تو پیسہ کم ہو گیا اور ہمارا کیا ہوگا جی machine بڑھ جائے گا ہم machine کتنے پر دکھائیں گے اس کا gross value مطلب کہ جتنے کا machine actual ہے جتنا ہم نے payment کیا ہے یعنی کہ 10 lakhs government نے اس میں سے 6 lakhs روپیج ہمیں دے دیا اس 6 lakhs کو یہاں پر منس کرنے کے بجائے balance sheet میں جو shareholders fund ہوتا ہے share holders fund یعنی کہ honor کا اس میں reserve سرپلس ہوتا بچے اس کے اندر میں government grant received ہم یہاں پہ دکھائیں گے کتنا جی 6 lakhs روپیج جتنا ہمیں ملا ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے کہ پہلے سال کے end میں profit loss account بنا رہے ہیں مان لوگ اس machine پہ depreciation آپ کا 10 پرس ہے تو 10 lakhs روپیج کا 10% آپ profit loss میں depreciation کتنا دکھائیں گے 1 lakh یعنی کہ ہم depreciation کس پہ charge کریں جو gross value ہے total amount of that asset اور 7 7 میرے بچے یہ جب ہم نے 10% depreciation charge کیا تو grant ہم نے receive کیا ہم 10% amortize کر دیں amortize کرنے کا مطلب کہ آپ اس کو بھی balance سے 10% کم کر ہمیں اس میں سے کیا کریں گے تو 6 lakhs کا 10% کتنا ہوتا ہے 60 thousand تو ultimately profit loss account میں آپ کا balance کتنا جائے گا وہی 40 جو پچھلے والے میں جائے گا ہم یہاں بھی depreciation charge کریں 10% کتنا 40 ہی جائے لیکن treatment ہے دو طریقے کا suggest کیا گیا ہے پہلا طریقہ کیا جی آپ asset کے cost میں سے minus کر اور آپ کیا کیجئے اس پر دکھائیے اور اس پر depreciation charge کیجئے دوسرا طریقہ کی machine کو یعنی asset کو gross value پہ دکھائیں گے اور جتنا ہمیں grant ملا ہے ہم اس کو کیا کریں گے جی اپنے liability side میں reserve surplus کے اندر میں اس کو دکھائیں گے پہلے سال کے end میں ہم نے machine سے 1 lakh رپیج depreciate کیا تو اس کو profit loss میں لکھیں گے اگر 10% ہم اس پہ depreciation charge کر رہے ہیں تو اس کا 10% ہم یہاں منس کر کے کیا کریں گے transfer to deferred revenue government grant under the shareholders fund اور کس سبھائٹ کے اندر میں تو سبھائٹ آپ کا reserve answer plus کہ such deferred grant are to be transfer to profit loss account every year in the ratio of depreciation charge on the assets جتنا percentage آپ depreciation charge کریں گے اتنا پرسنٹیج آپ کا اس کو بھی کرنا ہے ایک example بھی ہم نے یہاں پہ دیا ان case exam میں آ جائے کہ ایک سلمٹر نے پرشیج کیا مشین 40 لیکس گورنمن grant 25 لیکس ریسی کیا rate of depreciation آپ کا کہتا ہے 20% ہے بھائی SLM short treatment as per AS 12 میرے اس 12 کے لیکس روپیج out of 40 لیکس روپیج ہم اس کو منس کر دیتے ہیں and the balance is called the book value and on this book value we start charging depreciation پہلا method آپ سیکنڈ میتھر میں کیا بتانا آپ کو سیکنڈ میتھر میں یہاں پہ دکھا دیا کہ جو آپ asset کو پر شیج کریں وہ بیل شیٹ میں آپ کا جائے گا جی فکس assets میں جیسے تینجی پر سیٹ 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 تو ہم اس میں مشین کو دکھائیں گے اور جو گرانٹ ریسیب کیا شیئر ولڈر سپن میں ریزر سپلس میں ہم دکھائیں گے گرانٹ کتنا 25 لیکس اگر ہم 10% depreciation charge کرتے ہیں تو 20 20 تو 40 لیکس کا 20 depreciation آپ کا 8 لیکس روپیج ہو گیا تو اس case میں 25 لیکس کا 20 پر کیا جائے گا اور اب آپ کا 8 مینس 5 3 لیکس روپیج کا depreciation دکھائے جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ دونوں ہی میتھڈ میں بچے یہاں بھی اگر میں بات کروں آپ 15 لیکس روپیج کے اگر آپ depreciation charge کرتے 20% تو 3 لیکس ہی آئے گا تو ہم نے دیکھ لیا گورنمنٹ گرانٹ اگر ہمیں ملا ہے یا تو آپ جو آپ کے companies ہیں ان کو فنانشل سپورٹ گروپ میں ملے یا پھر آپ کا جو امیڈیٹ فنانشل سپورٹ آپ کو ملتا ہے تو اس case میں ہم کیا کریں گے جو گرانٹ ہم ملے گا ہم اپنے SPL میں دکھاتے ہیں اپ اگلا ہے یہاں پہ ہم چل رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی آپ کی کی آپ کا گرانٹ ریلیٹی ٹو ڈپریشی ایسٹ جو ہے اسی میں نمبر بنایا کہ اگر اگر ڈپریشی ایسٹ کے اوپر میں کہتا ہے گرانٹ ایکو کو سٹ ایسٹ 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 روپیز کا مشین اور ایسٹ گوھرمنٹ نے گرانٹ ہمیں دے دیا تو پھر کیا کریں گے کیا مشین کو بک میں دکھا جائے گا تو کیا ہم بک میں دکھائیں گے کون سے ہیڈنگ میں دکھائیں گے یہ تو اگر مان لو کہ 10 لیکس روپیز کا مشین ہے اور 10 لیکس پورا گرانٹ مل گیا تو مشین ایسے تو زیرو ہو گیا لیکن پھر بھی میرے بک میں نومنیل ویلو پہ دکھائے جائے گا کیوں نومنیل ویلو مطلب جو چھوٹا ویلو ہوگا سر ایسا کیوں کیا جائے گا اس لئے کریں گے کیونکہ مرے بچے مشین ابھی exist کر رہا ہے مشین جب تک exist کرے گا آپ کے پاس رننگ کنڈیشن میں ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہمار پاس ایک مشین ہے ون روپی کا مطلب کیا ایک طریقے سنیل ویلو ہو گیا لیکن ہمیں دکھانا ہوگا بک میں ون روپی کا مشین ہے ٹھیک نا تو اگر ہمیں total cost of asset کے برابر ہمیں grant مل جاتا ہے تو ہم assets has not shown that asset into the balance sheet is this treatment correct i will say no this is not correct because as per آپ का 12 if any government grant which we have received that is up to the total cost of the asset we have to show that asset in the balance sheet at the nominal value that is 1 and اس کو نہ دکھانا غلط treatment ٹھیک है अगला है आपका government grant received in kind received in kind का मतलब क्या होता जी कहते है कि concessional rate पे इसका मतलब क्या होता concessional rate का मतलब हो गया कि machine ही building ही furniture ही आपको मिल गया और आपको concessional rate मार्केट में उसकी कीम 20 लेक्स है government ने क्या किया खुद खरीद के आपको दे दिया कि ठीक आपको 4 लेक्स पे करना आपको concessional rate और मैं बता दू मेरे बच्चे इसको non monetary grant भी लेगा आपको एसे यह कम प्राइस पर दे दे तो क्या treatment होगा जी कहते कि अगर आपको ऐसा कोई asset मिला हुआ पर तो सिंपल सी बात है कि जितना आपने actual पे आप उसी को बुक में दिखाईए तेन लेक्स का मशीन ऐसे मार्केट में बट गौवर्मेंट ने आपको फोर लेक्स में दिया तो हमने तो फोर लेक्स पे किया ना हम फोर लेक्स उसको दिखाएंगे एन्ट फोर अलाओड नहीं हो सकता मैथड टू यह था ना आपका वो तभी अलाओड हो सकता है अगर हमें कैश में पैसा मिला होगा कनसेशनल मिला तो फिर कोई दिकत नहीं हम इतने पर मिला उतने पे दिखाएंगे उसी पर डेप्रेसेशन चार्ज करेंगे हमने ग्रांट रिसीब किया कैश में अगेंस डेप्रेशेबल अपको बताया गया या तो नेट पे दिखाएंगे या फिर गौर्वर्मेंट ग्रांट को आप रिजर्स रप्लिस में दिखाएंगे और जैसे जैसे समझ में आ गई यह सर वन रुपी हो दस रुपे हो पांच रुपे हो कुछ भी मतलब कि दिखाना है आपको अच्छा इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे ग्रांट रिलेटेट टू नॉन डेप्रिशेबल एसेट्स यानि कि लेंड जिसमें हम डेप्रिशेशन चार्ज नहीं करते पर बच्छे अगर कोई ग्रांट आपको मिला हुआ है नॉन डेप्रिशेबल एसेट्स के रुप में नॉन डेप्रिशेबल एसेट्स आपका और वो रिसीव हो है कैश में कैश में तो जितना भी ग्रांट आपको मिला हुआ है उसको आपको क्या करना है कि कैपिटल रिजर्व में उसको क्रेइट करना है मतलब उस ग्रांट को अगर वो नॉन डेप्रिशेबल एसेट्स को पर मिला हुआ है तो एसेट की कोस्ट में से منس کرنے کا option allowed نہیں ہے آپ نے وہ land جو آپ نے پرچیج کیا ہے اس کو gross جو value اسی پر دکھایا جائے گا اور جتنا grant آپ نے receive کیا ہے وہ آپ کو capital reserve کے روپ میں دکھایا جائے گا asset will be recorded اس پر gross value پر کوئی ڈاؤٹ اس میں اگر وہ received in cash آپ کا ہے تو کیا ہوگا اگر received in kind ہے یعنی کہ non-monetary پھر تو جتنا آپ نے pay کیا اسی پر دکھائیے 10 lakhs کا land government نے ہمیں 2 lakhs میں دے دیا ہم 2 lakhs پر دکھائیں گے تو assets should be recorded at the actual price جتنا ہم نے pay کیا مصیب پر دکھائیں گے repeat کرتا ہوں non-depressable assets پہ اگر آپ کو cash میں ملا ہے تو جتنا cash ملا ہے اس کو land کی cost میں سے manage کرنے کا option نہیں ہے اس کو ہمیں reserve surplus heading میں capital reserve heading کے اندر میں آپ کو دکھانا ہے capital reserve کے روپ میں دکھانا ہے heading نہیں capital reserve کے روپ میں اور اگر kind میں ملا تو جتنا آپ نے actual price پہ کیا ہم اتنے پہ دکھائیں گے اگر ہم نے receive کیا ہے free of cost اگر ہم نے land کو receive کیا free of cost government سے آپ کا مطلب کہ again decision non-monetary and totally non-monetary مطلب کہ free of cost تو ہم کیا کریں گے اس کو nominal value پر دکھائیں گے یہ تو common sense ہے جب ہم نے کچھ payment نہیں کیا but وہ asset ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں balance sheet میں دکھانا ہوگا کہ asset ہمارے پاس ادیس کر رہا ہے تو کیونکہ ہمارے pocket سے کوئی payment نہیں گیا تو nominal value پر دکھانا اس کو کہتے ہیں کوئی doubt اس میں نہیں سر ٹھیک ہے اگلا ہے میرے بچے grant related to آپ کا revenue یا expense revenue کے against grant کا مطلب کی government نے کہا کہ دیکھو جی آپ کو جو یہ سمان بنا رہے ہو یہ جو medicine بنا رہے ہو covid کا آپ نے medicine بنایا وہ medicine کی cost مال لو آپ کے مطابق سے وہ market میں 500 میں بیکنی چاہیے آپ کے مطابق لیکن آپ میں کام کرو نہیں آپ کو five میں نہیں بیکنا ہے آپ کیا کرو اس کو two hundred میں بیچو اور کوئی بات نہیں ہم اس کو compensate کرنے کے لیے آپ کو الگ سے کچھ assistance یعنی کہ grant دینے کو ہم تیار ہیں تو میرے بچے یہ grant جو ملا ہے وہ کیوں ملا ہے جی related to آپ کا revenue ہو گیا revenue میں ہوئے loss کو compensate کرنے کے لیے کوئی doubt اس کے اندر میں نہیں سر یا پھر expenses کو meet کرنے کے لیے government نے کہا کہ آپ کو جو employees ہیں ان کو training دینا ہے training دینے میں آپ کو کیونکہ بہت جو کام آپ کر رہے ہو بہت رسکی ہے اگر آپ نے training نہیں دیا کچھ حادثہ ہو گیا تو بڑا loss ہو جائے گا آپ training دیجئے ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ پیسے کا help کر دو government کہا گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں yellow پیسہ میں آپ کو help کرتا ہوں جتنا بھی training میں cost لگے گا اس کا اتنا میں آپ کو دینے کو تیار ہوں تو میرے بچے یہاں پہ grant جو government دے رہے یا تو revenue کے لیے expense کے لیے exam میں revenue expense دونوں میں سے کچھ بھی کہے گا سنیے اس کا treatment کیا ہوگا یہ given for sale at concessional rate آپ revenue یعنی کہ sale جو کروگے concessional rate میں کرو اس کے لیے ملتا ہے اور یا پھر to meet expenses related to quality control training expenses quality control کرنے کے لیے training expense کے لیے government آپ کو دیتی ہے ہے نا etc such grant should be recognized on a systematic basis in the profit loss account to match revenue against cost مطلب جی مان لو کہ ہم نے کیا کیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا SPL ہے مطلب کہ profit loss account میں اسی format میں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا یہ بھی چلو نا بات کیونکہ یہاں پہ company کا تو ہم company میں دکھا دیتے ہیں مان لو یہ ہمارا کیا ہے جی آپ کا SPL ہے ہم نے کیا کیا جو ہمارا revenue from operation جو ہم نے actual goods sale کیا اس sale کر کے مان لو کہ ہم نے ATCR کا goods بیچا and government نے revenue کو compensate کرنے کے لئے ہمیں 20CR کا یہاں پہ grant دیا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آ other income کے اندر میں other income کے اندر میں آپ کیا کریں گے government grant receive 20CR کو آپ یہاں پہ دکھائیے یہ آپ کا total income ہو جائے گا پھر جو expenses آپ کے ہوئے ہیں اس کو minus کر کے profit نکالیے ہے نا اگر ہمیں revenue against ملا ہے تو اگر میرے بچے grant ہمیں expense کو compensate کرنے کے لئے expense کے لئے تو اس case میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی اگر آپ کو expense کے لئے ملا ہے تو جتنا بھی revenue آپ کا اس کو اپنے record کیا اگر مان لو کہ ہم نے یہاں پہ employees training cost پہ ہم نے سپوچ کی 40CR خرج کیا ہے and government نے کیا کیا اس میں 30CR ہمیں دے دیا compensate کرنے کے لئے تو ہم کیا کریں گے 30CR یہاں پہ minus کر کے خرج ہم کتنا دکھائیں گے 10CR اس لئے کیونکہ ہمارا payment تو 10CR ہی ہوا نا بچے 30CR تو government نے دے دیا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر grant revenue سے یا expense سے جوڑا ہوا ہے یا تو آپ کو concessional rate پہ یا پھر to meet the expense such grant should be recognized on a systematic basis in profit loss account to match revenue against cost it should either be recorded as revenue یا مطلب کہ یا تو اس کو یہاں پہ record کیجئے جیسے میں نے آپ کو دکھایا یا پھر کہتا کہ میرے بچے اور اور may be reduced from the concerned expense جس expense کو meet کرنے کے لئے آپ کو ملا ہے آپ اس expenses اس کو منس کر دیجئے ان دونوں میں سے کوئی بھی treatment کرو دونوں ہی treatment آپ کو اور expense کے لئے ہوگا تو اس concerned expense سے منس کرتے ہوئے دکھائیں کہتا ہے کہ یہ تو بولی دی آپ کیا آگے آپ کا سر یہاں پہ systematic basis کا مطلب کیا ہوا آپ systematic basis کا بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے میرے بچے کہ گورنمنٹ نے جو آپ کو گرانٹ دیا ہے وہ گرانٹ ہم کو تین سال تین سال تک آپ کا جو ریوین ہو گا اس کو کمپنس کرنے کے لئے ملا ہو ہے تو اس case میں پورا amount دکھائیں گا جی ریجر سرپلس کندر میں گورنمنٹ گرانٹ ریسیب اور پھر کیا کریں گے ہم تین سال کے لئے پیسہ ملا ہوگا تو دیا اور تین سال میں اگر تین سال کے لئے ملا ہے تو جتنا جتنا amount آپ نے amortize کیا ایک سال میں ہم نے profit loss میں دکھایا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ آپ کا گرانٹ ریونیو ایکسپینس ریپیٹ کرنا ہوں ایکزام میں آجائے کہ ریونیو ایکسپینس جوڑا گرانٹ ہوگا تو اس کا کیا ٹریٹ پنٹ ہوگا آپ کو میرے بچے بتانا ہے یا تو وہ آپ کا ادھر انکم کے اندر میں دکھائیے ایجز ریونیو یا پھر جو ایکسپینس جس جس جوڑا ہوا ہے اگر آپ کو ایکسپینس جوڑا ہوا ملا ہے ایکسپینس جوڑا ہوا آپ کے سیم نکل کیا تاکہ یہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹریٹمنٹ سججست کیے گا ہے گرانٹ ریونیو یا اگلا گرانٹ ہے آپ پروموٹر کونٹریبیشن پروموٹر کونٹریبیشن میں بچے دیکھا گیا ہے جب میں ریگولر کلاس کے اندر میں بچے انیسیسری پہلے ہی بتایا گیا ہے یہ فرنانشل سپورٹ یہ فرنانشل اسسسٹینٹس ہے پہلے آپ دیفنیشن کے اندر میں بتایا گیا تھا ایک اسسسٹینٹس یعنی ایک ہیلپ آپ پہ مل دا اور یہ کہا بھی کیا تھا کہ ہی پروموٹر کونٹریبیشن دیا ہے اس کا مطلب کیوں بس آپ کو ایک طریقے سے پوش کرنے کے لئے موٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو اگر ایج پروموٹر کونٹریبیشن آپ پیسہ ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں جی capital reserve